آگے جو ہے پارٹی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں سب سے بڑی اگر ہم راجنیتک سمی کرنوں کی بات کریں تو جو مردہ پریوار ہے ناغور کا اس کے کئی معنی وہاں پر ہیں کیونکہ ماروار کی راجنیتی میں مردہ پریوار کا بہت بڑا رول ہے چار بار رشپال مردہ وہاں سے ودائق رہے ہیں دو بار ایک بار جنتہ دل سے ایک بار نردلی اور دو بار کانگریس سے یعنی ایک مجبور جنادھار کی نیتا ان کے طور پر ان کو مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو رشپال مردہ کے بیٹے وزیپال مردہ ہیں وہ بھی وہاں سے ڈیگانہ سے ودائق رہ چکے ہیں تو اب ماروار کی راجنیتی چکی ماروار ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر بھاجپا کو اپنی مجبورت ایک پکڑ بنانی تھی جوتی مردہ کو وہاں سے بھاجپا نے لوگ سبا کا پرتیاسی بنایا ہے ساتھی اب جس طریقے سے جو سمی کرن بڑھیں گے راجیندری یادو اگر آتے ہیں تو نشیط طور پر جو الور کے ساتھ سیکھاؤٹی کا یادو سماج کا جو پورا بیلٹ ہے وہ اب بھاجپا کے ساتھ اس میں جڑے گا رامپال سرما بھیلوڑا سے ہیں پہلے لوگ سبا کا چناؤ لڑ چکے ہیں ویدان سبا کا بھی چناؤ لڑ چکے ہیں کانگریس کے ایک پرتیاسی کے روپ میں رہے ہیں وہ اب بی جے پی کے ساتھ جا رہے ہیں تو رجو جنجن والا ان کی بھی چرچہ ہیں کہ اجمیر سے یہ کانگریس کے پرتیاسی لوگ سبا کے رہے ہیں اور یہ بھی اب بھاجپا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو نشیط طور پر اب جو بھاجپا کا کنبا ہے لوگ سبا چناؤ سے پہلے وہ بہت مجبوطی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کانگریس جس طریقے سے اب دیرے دیرے اپنے جنہ دار کو کھو رہی ہے اور جو کانگریس پہلے بھی چونکہ لیڈرشپ کو لے کر کے کچھ سوال کھڑے ہوئے تھے کہیں نہ کہیں کانگریس کو بڑا نقصان لوگ سبا چناؤوں میں اب شروع ہو رہا ہے آج کا جو راجنیتک سین راجستان کا ہے جس طریقے سے کانگریس سے بڑی سنکھیا میں بڑے جنہ دار والے نیتا پلائن کرکیر بھاجپا کی طرف بڑھ رہے ہیں اسی طور پر بھاجپا جو دوزار چوبیس میں مجھن پچیس کی ہیٹرک کو پورا کرنے کا ٹارگیٹ لے کر کے چل رہی ہے اس دسامیں ایک سب سے بڑی پہل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ پہل ہے جو گرامین علاقوں سے کھیتی اور کسان سے جڑے لوگوں سے جہاں وہاں پر بھاجپا کی پہنچ اب جو آگے بڑھ پائے گی چونکہ جو تمام چاہے ماروارڈ کا ایریا ہو یا جیپور گرامین کا ایریا ہو یا پھر ہم الور کی بات کریں بھیلوڑا کی بات کریں یہ تمام علاقے ایسے ہیں جہاں پر گرامین علاقوں میں باجپا کا نترت اور مجبوط ہوگا ٹھیک ہے مجبوط ہوگا نترت اس میں کوئی دورہ نہیں ہوگی اور اس کا عام چناؤں میں اثر بھی پڑے گا یہ سمجھانے کے لیکن کوشش کیجئے گا کیونکہ عام چناؤں بے حدی پاس ہیں ایسے میں کیا یہ کانگریس نیتا جو بی جو پی میں شامل ہو رہے ہیں کیا سیاسی گلیاروں میں ایسی سکھ بگاہت ہے کہ ان کے من میں یہ آج جگ رہی ہے کیونکہ ابھی دس سیٹوں پر اور پرتیاشی بی جو پی گھوشید کرے گی دوسری لسٹ آنا باقی ہے تو کیا ان کے من میں ہے کہ شاید ان کا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے راکیش آپ بلکل دیکھئے جو سمی کرن چل رہے ہیں محسن پچیس کی ہیٹرک کو پورا کرنے کا وہ آج کے بنائے ہوئے سمی کرن نہیں ہیں ویدان سوا چناؤں سے پہلے یہ سیاستیں بچھائی جاری تھی اور اسی کے تیت اس کو یہ انجام دیا ہے چونکہ لالچند کٹاریا پہلے پورو میں کیندر منتری رہ چکے ہیں یہاں پر سانسد رہے ہیں تو ایک مجبوط یہاں پر جو اسی علاقے سے ستیز پونیا جو بھاچپا کے پورو ادیقش ہیں اور پورو سانسد جو ہے راجبردن سنگھ را ٹھوڑ یعنی ہم کہیں جے پورو گرامین میں بھاچپا کا پریوار اتنا مجبوط ہوگا تو نشطر طور پر یہاں پر کانگریش کے لیے ایک ایسے پرتیاسی کو ڈھونڈنا مشکل ہوگا جو تین تین بھاچپا کے ورش لیڈروں کو کروس کر سکے جس میں سب سے پہلے لالچند کٹاریا جن کا ایک مجبوط جنہ دار ہے دوسری طرف پورو جو سانسد اور کیندریا منتری رہے ہیں راجبردن سنگھ را ٹھوڑ اور ستیز پونیا یہ تین دگج نیتا جاپور گرامین شیٹ کا پرتید کریں گے تو نشطر طور پر یہاں کانگریش کے لیے اس چنوٹی کو پار پانا بہت مسکل ہوگا دوسری طرف ہم اگر الور اور جو میوات علاقے کی بات کریں تو الور میں جو پورو گرہ منتری ہیں جو راجندر سنگھ یادو ہیں یادو سماج پر ان کی ووٹ بینک کا ایک مجبوط اثر ہے بڑا ووٹ بینک اس علاقے میں یادو سماج کا ہے تو وہ اس کا ایک اثر پڑے گا رچپال مردہ جو کی ناغور ماروارڈ کی راجنیتی کا ایک سینٹر پوائنٹ ہیں جوتی مردہ اور ان کے پورے پریوار سے جڑے ہوئے ہیں ناثورام مردہ فیملی وہاں پر ایک راجنیتک اپنا وجود رکھتی ہے اور اب جب وہ پریوار اگر جو ہے باجپا کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو نشط طور پر سیاسی گلیاروں میں ایک بڑی حلچل بڑے سمیکرانوں میں اس سے بتا ہوگا حلچل ہوگی اور اندر خامے میں بھی گہمہ گہمی کیسٹی ہوگی جو بی جو پی کے نیتا ہے ان کے دل میں کہیں یہ ٹیس نہ آ جائے راکیش جنہوں نے ہیلیکاپٹر لینڈنگ کی انہیں ٹکٹ دے دیا گیا اور انہیں درکنار کر دیا گیا بلکل دیکھیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ بی جے پی کا کیدری نیترو تو پہلے ہی سیٹوں کے سمیکران تیہ کرنے سے پہلے سروے کروا چکا ہے اور یہ بھلی باتی ان جو پورو پرتیاسی ہیں یا نیتا ہیں ان کو دیں گے آج پردیش کی سیاست کا سب سے بڑا دن ہے کیونکہ لوگ سوا چناؤں سے ٹھیک پہلے بی جے پی کانگریس میں سب سے بڑی سندھماری کرنے جواری ہے اور کئی بڑے سرما ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر بی جے پی کا دامند تھامنے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ وہیں بی جے پی مکھیالے پہ چہل پہل بڑھنے لگی ہے بھاجپا پردیشہ ادیہکش سی پی جوشی راجیندر راتھا اور بھوپیندر یادو مکھیالے پہنچے ہیں پوروکیندری مانتری لالچنگ کٹاریا پورو مانتری راجیندر یادو جیسے بڑے نیتا بی جے پی میں شامل ہوں گے آپ کو بتا دے کہ اس کے علاوہ کئی پورو ویدھایا کھلاڑی لال بیروہ اور بیجے پال مردہ رشپال مردہ آلوک بینیوال بھی بی جے پی کی سدی ستا لینے والے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ انہ بڑے دگجوں کے علاوہ کئی ایسے کانگریس نیتا بھی بی جے پی میں شامل ہوں گے جو کانگریس کی ٹکٹ پر لوگ سبات چناؤ لڑ چکے ہیں تو بی جے پی مکھیالے میں سین بھجالال اور پردیش دیکشو سی پی جوشی کی موجودگی میں دیکھیں یہ میگا جوائننگ ہونے والی ہے تو اس وقت کی یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہا ہے چناؤ سے پہلے کانگریس میں یہ بڑی سیند ماری ہونے جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ کانگریس کے کئی جو سورما ہے وہ آج ہاتھ چھوڑیں گے اور بی جے پی میں شامل ہوں گے تو اس وقت کی یہ بڑی جانکاری پردیش کی سیاست میں آج کا دن کافی مہتوپورن اور کافی اہم لگتار ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں جیپور سے یہ سیدھے لائک تصویر ہم آپ کو ٹیوی سکرین پر دکھا رہے ہیں دیکھیں کیسے اب حلچل جو ہے وہ تیج ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے میگا جوائننگ سے سیاستی جو سمی کرن ہے وہ بھی بادلیں گے موسیقی نکل رہے ہیں اور وہ تصویریں ٹیوی سکرین پر بی جے پی میں یہ میگا جوائننگ کا آج جے ہے اور جیپور سے یہ سیدھے لائک تصویر ہم آپ کو ٹیوی سکرین پر دکھا رہے ہیں لاشن کٹاریہ کا جو کافلہ ہے وہ روانہ ہو رہا ہے سب سے پہلے نیوز 18 راجستان پر ہم آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں جو بھی حلچل آج ہو رہی ہے اس کی پل پل کی اپجیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں تو آج کا دن کافی ماتپورن کیونکہ کانگریس کے وہ تمام بڑے کدعور نیتا جن کے بلبوتے کانگریس جیت کا دعویٰ کرتی ہوئی نظر آئی ہے اب دیکھیں بی جے پی میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور حلچل اب تیز ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے پردیش کی سیاست کا سب سے بڑا دن ہے اور جو بھی پل پل کی اپڈیٹ ہے وہ بھی ہم آپ کو تصویروں کے مادیم سے دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تو ناغور بی جے پی پرتیاشی جوتی مردہ بھی ساتھ ہے جیپور سے یہ سیدھے لائف تصویر ہم آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں اور لگتار دیکھیں ہماری نظریں بنی ہوئی ہیں جو جو اپڈیٹ آ رہا ہے لگتار آپ کو بتا رہے ہیں تو آج کا دن کافی مہتپورن ہو جاتا ہے کافی اہم ہو جاتا ہے آنے والے دنوں میں لوگ سبا کا چناؤ اور اس سے پہلے دیکھیں جو سیاسی حلچل ہے وہ تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بی جے پی میں میگا جوائننگ ڈے آج اور لالچند کٹاریا کا جو کافیلہ ہے وہ دیکھیں روانہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بی جے پی کاریالے کی طرف یہ جو کافیلہ ہے وہ روانہ ہوا ہے راجستان کی راجنیتی میں آج سیاست کے سمیقران تیجی سے بدل سکتے ہیں ایک طرف کانگریس سے کئی ورشت نیتا بھاچپا کی طرف جا رہے ہیں دوسری طرف جو کانگریس ہے اس کو جس طریقے سے جو نقصان ہوتا جا رہا ہے اس کا سیدھا نظرہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہاں پر پورو کیندریہ منتری اور پورو منتری لالچند کٹاریا کے ساتھ ساتھ پورو جو سانسد ہیں کھرڈالیال بیروہ اور قریب آدھا درجن سے زیادہ پورو کانگریس کے بدائک اب کانگریس چھوڑ کر بھاچپا کی طرف جا رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے جو ایک بڑا دھڑا کانگریس سے پلائن کر رہا ہے وہ دھڑا ہے جو جمینی اس طرح پر راجنیتی کرتا ہے جو گاؤں گرامین کسان اور کھیتی سے جڑا ہوا ہے یعنی کانگریس کا جو ایک جنہ دار مانا جاتا ہے کہ اب سے پہلے گاؤں میں گریبوں میں کانگریس کی پکڑ تھی لیکن جتنے بھی ہم یہاں پر تصویریں دکھا سکتے ہیں یہ تمام وہ کسان ہیں جو کھیتی اور آجیوکا سے ان کی جیونی چلتی ہے اب یہ خاص طور پر جو پرتنیتی کرتے ہیں جو پورک اندری منتری جو لالچن کٹاریاں ہیں ان کا جیپور گرامین کے ساتھ ساتھ آس پاس کے سبھی ویدان سبا چھتر اور لوگ سبا چھتروں میں ایک وشیس بروا ہے وہی تیاریاں ذمہ داریاں کیا سمالیں گے جو پارٹی دے گی وہی جو دیں گے لوگ سبا چناؤں کی تیاری کچھ لوگ سبا چناؤں کی تیاری دے گی جو پارٹی آدھیج دے گی سانوزار ہم پارٹی کے لیے فرکریز تیار رہی گی جو تیمیٹر ہے موجود جی میرا ماننا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کبام ہے جس ورک کے لیے یا جس کسان سماج کے لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا بی جے پی کے ساتھ میں جڑاو اتنا زیادہ نہیں ہے آج ہم ایک ادھارن دیکھیں گے یہاں پہ کہ اتنے بڑے بڑے نیتہ جو گرامی انٹریسٹ بھومی سے جاڑ سماج سے کسان ورک سے آتے ہیں وہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن کام رہے اور ان کے ساتھ میں جو کارے کرتا آئیں وہ بھی آپ سمجھئے کہ سب سودار لوگ ہیں جن کے پیچھے بہت بہت سارے ووٹرز ہیں تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا مجھے لگتا آنے والے سمجھے دیکھئے اس زمانے میں جو پارٹی رہی تھی کانگریس آج وہ پارٹی نہیں ہے یہ پہلے میں نے جب جوائننگ کری تھی تب میں نے بھی یہ چیز بتایا تھا اور ایک آمدھارنا بنی دی تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جو بھی کانگریس سے جاتا ہے کسی بھار کی پارٹی سے جاتا ہے اس کو یوز این تھرو کیا جاتا ہے میں اس کا ایک پرتیق شدارن ہوں جہاں اگر آپ پارٹی کے ساتھ مل کر کے کام کرتے ہیں پارٹی کے لئے محنت کرتے ہیں تو بہت لمبے سمجھے میں پارٹی نے مجھے جو ذمہ داریاں دیئے چڑاو لڑنے کا موقع دیا ہے اور آج اسی کا ایک مجھے لگتا ہے لوگوں کا جو رجان ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اور ہو رہا ہے کسان بھر کے لوگ ہوں اس دیش کے اندر اپنی چھوٹی موٹی بھومی کا نبھانے کا کرنا چاہتے ہیں سبھی لوگ چاہتے ہیں اپنے آنے والی پیڑیوں کے لئے اچھا قدم ذمہ داریاں تے کی گئی ہیں نیتہوں کی کس کس کو کیا ذمہ داریاں دی جائیں گے نہیں یہ پارٹی کے شروع نیترتو کے لئے ہے کس کے کیا جمہ داری دیتے ہیں یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے پر جو آج نیتہ سارے جوائننگ کر رہے ہیں ان کی کسی کی بھی کوئی شرط نہیں ہے سب بینہ شرط کے پارٹی جوائننگ کریں بینہ شرط کے پارٹی جوائننگ کرنے کے بعد یہاں پر کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں راج اندری آتے ہوگی آپ جوائننگ کر رہے ہیں واپس آ کے بات کریں گے یہ دیکھیں رام پال شرما جی آگئے واپس آگئے کرتے ہیں آپ نے بات دیکھو آتے ہیں یہ دیکھیں کہ پوری تیم یہاں پر آ رہی ہے بڑے قطعوں اور راجستان کے کانگریس کے نیتہ پوری کوڈ ڈی میں ایک طرح سے ایسا لگتا ہے جس میں جوتی مردہ سب سے آگئے ہیں راپال شرما راج اندری آدھو رشبال مردہ جو سارے ذمہ دار یہاں پر کانگریس کے بڑے نیتہ ہیں پوری تیم جا رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ سبھی لوگ جوائننگ کرنے کے لیے اندر پہنچ رہے ہیں اور منچ کی اور آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ سبھی لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ابھی غالالچن کٹاریا یہاں پر پہنچنا باقی ہے ان کے علاوہ تیم کی مہمبر آپ دیکھیں گے ساتھی لوگ دیکھیں گے لگتار منچ کی اور بڑھتے جا رہے ہیں اور پوری ٹیم جو کی یہاں پہنچی ہے جوتی مردہ کی لیڈرشپ میں اس میں کسان نیتہ ان کے ساتھ میں سارے نظر آئے ہیں جو لمبے ٹائم تے کانگریس کے پورے نیتہ رہے ہیں پوری ٹیم یہاں پر آئی ہے جوائننگ کی پوری پرکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں چل رہی ہے سارے لوگ ہیں کافی سنکہ میں یہاں پر جو سمرسک ہے پرشنسک ہے یہاں پر آئے ہیں کانگریس کی بڑی پرانی ٹیم آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آئی ہے پوری ٹیم اندر پہنچ چکے ہیں اور جوائننگ کیلئے جا رہے ہیں لالچن کٹاریا یہاں پر پہنچ چکے ہیں اندر اور لگتار بہت سکتہ دور جاری ہے پوری ٹیم یہاں پر پہنچ چکی ہے سمرسکے سے آچک کی جاری ہے اپنے خاص لوگوں کو یہاں پر بلا کر کے سرچائنگ کی جاری ہے تو پوری کانگریس کی ٹیم جوائننگ کے لیے بہت سکتہ پر پہنچی ہے یہاں پہنچنے کے بعد میں لگتار آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو ودایت ہیں لالچن کٹاریا کے علاوہ اگر ہم دیکھیں راہ جاندری یہاں موجود ہیں جوہتی مردہ یہاں پر موجود ہیں یہاں پر موجود ہیں لالچن کٹاریا کے ساتھ میں سموات جاری ہے رامپال شرما اور تمام نیتاؤں کا آپس میں ہمارے کچھ ہی دور میں یہ مچ کیوں بڑھیں گے بات چیت کریں گے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے جو نئی ٹیم ہے جو کی پوری طرح سے کانگریس سے آئی ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے اور پہنچ کر کے جو جمعہ دار نیتا ہیں ان سے اندر جانے کا دور جاری ہے بہترے اور اس طرح کے نیتا بھی ہیں وہ لگتار یہاں پہنچ رہے ہیں چاہے وہ ودایق نہیں ہیں لیکن سر پنچ اس طرح سے لے کر کے کئی اہم ذمہ داریاں نے تبار چکے ہیں پروکتہ رہ چکے ہیں بہت ہی گراسوٹ لیول کی جو ٹیم ہے کانگریس کی وہ پوری ایک طرح سے آج دیکھیں گے کہ آپ کی بھاشپا میں جاتے ہوئی نظر آ رہی ہے اور جو ہی ٹیم اب ایک ساتھ سیدھے منچ کی اور بڑھ رہی ہے اور منچ پر پہنچ کر کے باقاعدہ جوئننگ کی پرگریاف شروع ہو جائے گی سبھی ذمہ دار لوگ دارے ہیں اپنے ساتھ میں جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر کے پہنچ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ میں آئے نیتاؤں کو لے کر کے اندر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سے لوگ باہر بھی رہ گئے ہیں جنہیں ابھی اندر لینے کے پرکریاں جا رہی ہے کہ کون کون منچ پر جائیں گے کون کون منچ پر نہیں جا پائیں گے یہ بھاشپا مکھے لے کے مکھے دوار کا نظارہ ہے اور ابھی مکھے منتری بھجللال شرمہ یہاں پہنچیں گے کچھ دیر میں اور جوئننگ کی جو پرکریاں ہے وہ ویدیویت روپ سے شروع ہوگی جس حساب سے لگاتار یہاں پر جو نیتا ہے کونکس پر جو رہے ہیں جوئننگ کرنے والے جو جونئر رنگ کے لوگ ہیں لیکن جو ادھائک ہیں یا سانسنگ کا چناؤ لڑ چکے ہیں یا سانسنگ پوری اندر جا چکے ہیں حالانکہ ابھی مکھے منتری بھجللال شرمہ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہنچیں گے اس کے بعد میں پوری ٹیم اندر سے واپس باہر آئے گیا ابھی مکہلے اندر چلے گئے ایک الگ سے یہاں پر اسٹیج بنایا ہوا ہے جس اسٹیج کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اسٹیج شپت گرہ سماروں کے لیے بنایا گیا ہے اور یہاں پر خاص سرکشہ ویوستہ کی گئے کیونکہ کامل تعداد میں جو بھاشپا کے کارک کرتا ہیں سبرتک ہیں وہ یہاں پہلے سے موٹیلل کانگریس کی نئی ٹیم تھی جو سبرتک ہیں وہ آئے ہیں وہ لگاتار یہاں پر پہنچتے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کول ٹیم کے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں بی جے پی کانگریس کے جو کانگریس کے پرانے سمرزم سے وہ پہلے کانگریس مکھیالے پر ہوا کرتے تھے وہ اب کہیں نہ کہیں بی جے پی مکھیالے پر دکھ رہے ہیں حالکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جوتی مردانہ ہے ہم سے باتچیت کی گستے ہوئے انہوں نے اس پر کہا کہ جو پرانی کانگریس تھی جو بچاردارہ پہلے تھی جن نیتیوں کو لے کر کے جن سدھانتوں کو لے کر کے ہم کانگریس کے ساتھ ہوا کرتے تھے بیسی کانگریس نہیں رہی ہے اور نیتاؤں کا پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے لگتار آپ جوئن کریں آج جوئن کرنے ہوں آج جوئن کرنے ہوں آج جوئن کرنے ہوں میں تو یاد ہوں تھی میں دائیک نردگی رہا ہوں لیکن پارٹی سے جڑاؤ رہا آج آپ بھاشپا جوئن کریں لیکن ہم تو راجنیتی میں سیوا کی بہاو سے آئے ہیں اور نشطیت روپ سے جو سیوا کا بہاو رہا ہے سدا سے ہمارا ہم نے ہر دم پورے اپنے راجنیتی جیون میں صرف عام جنتہ کے وکاس کی عام جنتہ کے دکھ سکھ کی بات کری ہے اور نشطیت روپ سے دیش کے پردار منتری آدھانی ہے نائندہ بودی صاحب نے جو پسلے دس سال کے سمعے میں اس دیش کے اندر اور پردیش کے اندر جو آپ سرکار آئی ہے کام ہو رہا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس میں جو جنتہ کے کام رہ گئے ہیں اس کام کو ہم پورا کر سکیں اور یہ تو سیوا کا بہاو ہے اور جس سیوا بہاو سے معنی پردار منتری جی لگ رہے ہیں اس دیش کے اندر اور ساتھ ہی تو اس لئے میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اس کے اندر عام جنتہ کی بہاونا کو دیکھتے ہوئے اور عام جنتہ کی جو اپیک شاہیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لئے آج سامل ہونے جا رہا ہوں اپنے نئے ٹیم میزر کسی کو ٹکٹ ملے رہا ہے ٹکٹ 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 کو لے کر کچھ تیاری ہے اگر کوئی پارٹیا آپ کو چنال رڑنے کا محقہ دیتی ہے تو نہیں آپ کو اگر محقہ دیا جاتا ہے تو لڑیں گے ابھی کچھ کمیٹ نہیں کر پائیں گے تو آلوک بینیوال نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کملہ بینیوال کے پتر ہیں جو کی پرانی کانگریسی نیتہ رہی ہیں مردہ پریوار کے آپ نے دیکھا کہ لوگ یہاں پہ تا رامپال شرمہ یہاں پر گئے لالچند کٹاریا اندر پہنچ چکے تو یہ لگاتار نیتاؤں کے یہاں پہنچنے کا اندر جانے کا سلسلہ جا رہی ہے جو بھجنلال شرمہ ہیں مکھے منتری وہ پہنچیں گے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سی پی جوشی جو پردیش شدکش ہیں بھاچپا کے وہ پہنچ چکے ہیں کیندری منتری ہیں بھوپیندری یادہ ہوئے پہنچ چکے ہیں راجندر راٹھوڑ یہاں پہنچ چکے ہیں اور بھاچپا کی جو پرانی کورٹ ٹیم ہیں اس میں سے بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں لیکن جو پردیش کارکارنی ہیں اس کے ذمہ دار لوگ سبھی لوگ یہی پر موجود ہیں نئی ٹیم جو ہے کانگریز کی جو بی جے پی جوئن کر رہی ہے وہ پہنچ چکی ہے تو بڑا ایک طرح سے دن ہے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے راجستان میں جو راجنے تک استیتیاں تھی پرستیتیاں تھی سمی کرن تھے وہ کہیں نہ کہیں آج کے اس گھٹنا کرم کے بعد میں بدلنے والے ہیں کیونکہ ابھی تک جو کانگریز کے اہم سپے سالار ہوا کرتے تھے جو پرمک مورشوں کو سمالہ کرتے تھے چاہے کسانی مورشے کی بات ہو چاہے جیپر گرامیڑ کی ہو شہری علاقوں کی ہو بلوارا جیسے علاقوں کی بات ہو سانسد رہے منتری رہے کیندر میں راج میں کئی اہم ذمہ داریاں سمالی جیسے راجندر یادوں کو دیکھا ہوگا ہم نے پچھلی سپنہ کے اندر لگاتا ہے پیڈی کے خلاف اور جو انویسٹیگیٹیو ایجنسیاں تھی ان کے خلاف انہوں نے کئی بلوارا جا رہے ہیں اور ابھی حالی کی نو کمیٹس بولتے ہوئے وہ اندر پہنچیں لیکن جو ٹیم ہیں جس میں خاص جو کافی پرکھر جو کانگریس پہلے تھی جو کانگریس پہلے تھی ہم جڑے ہوئے تھی میند کرتے تھے ہم نے اپنی سوچ بدلی ہے جو کنڈیشن ہیں جو حالات ہیں جو راجنیتی کے پی ایم نرندر موڈی کی لیڈرشپ میں اس کے مطابق سب لوگوں نے بی جے بی میں موو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہاں پہنچ کر کے باقاعدہ سبھی لوگ بھاچپا مکہلے کے اندر پہنچ کریں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں کارکرتہ موجود ہے کیونکہ ڈبل ایک طرح سے جو ہے کارکرتہوں کا یہاں پر سٹرینٹھ ہو گئی ہے کارکرتہ جو بی جے پی کی پہلے تھے کارکرتہ جو کانگریس کے نیتاؤں کے ساتھ پہنچیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج بڑا جھمکٹ یہاں پر بھاچپا مکہلے پر لگا ہوا ہے کچھ ہی دیر میں بکی منتری بھجندال شرما خود یہاں پہنچیں گے پہنچ کر کے باقاعدہ جو سمواد کریں گے اور اسٹیج پر باقاعدہ پورے سمواد کے ساتھ میں ان سبھی پور کانگریسی نیتاؤں کو لے کر اسٹیج پہ ہوں گے اور حالکہ ذمہ داریاں بھی تینی کی گئی ہیں کسے کیا ذمہ داری ملے گی کسے کیا موقع ملے گا آلوگ مینی والے نے ہم سے کہا کہ جسا ہمیں موچھا کی چناؤ لڑنے کا موقع اگر ملے گا تو کیا وہ لڑیں گے تو انہوں نے نو کمنٹ کہہ دیا راجیندر یادل نے بھی باچی سے بشنگی کوشش کی رشبال مردہ اپنے بیباک انداز میں نظر آئے اور جوتی مردہ نے کافی اس پس طریقے سے باچی کی جو لالچند کٹاریاں ہیں وہ ابھی سیدھے اندر جا چکے ہیں بی جے پی کی ایک ٹیم جو ہے نئی طریقے سے آج دیکھنے کو ملے گی شکریس کے اوپر جو سبھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ ہوں گے مکہ منتری بجنلال شرما باقاعدہ جو یہاں پر جوئننگ کرائیں گے جو پردیش اجیکشن سی پی جوشی وہ موجود رہیں گے اور جو بی جے پی کی چناؤ پربندن سمیتی رہی ہے ویدان صاحبہ میں جو لوگ صاحبہ کی ذمہ داریاں سمال لیں گے وہ سبھی لوگ رہیں گے کہیں نہ کہیں بڑا نقصان راجستان میں کانگریس کو جو کسانوں کے مددوں کو لے کر کہ کانگریس نے باتچیت کیے وہ نقصان ہونے والا ایسا اشارہ یہاں پر جوتی مردہ نے کیا ہے اور باتچیت میں انہوں نے کافی سپش کہا کہ ان کے پردوار کی چیئے گئے ایک پوچھا کہ پرانے قدعہ اور نیتا پہنچے لگتار کانگریس کے لیے اس کی ویچار دھارے کے لیے نظر آ رہے ہیں اگر جو نیتا پہنچ رہے ہیں ان سے باتچیت کرنے کی کوشش کیجئے اور ساتھی ساتھ کبتہ کسیم بجلال شرما پہنچیں گے سی پی جوشی کب تک پہنچیں گے ابھی فلال کیا اپ ڈیٹ ہے جو ایکشن ہے وہ بی جے پی مکھالے پر آ گیا ہے اور کہیں نہ کہیں پورے اسٹیٹ اور پورے دیش کے جو بولٹک سے جڑے دھو گئے جو راجستان کی راجنیتک پرستیوں کو جو سمجھنے کی اور اس کا ویچلیشن کرنے کی کوشش کریں گے وہ کہیں نہ کہیں یہاں نظر بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ جو راجستان میں لوگ سبا چناؤ کا کس طرح کا چہرہ رہنے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ کینڈیڈیٹ بھاش پہ اتار چکی ہے قریب دس کینڈیڈیٹ اتارنا باقی ہے کانگریس نے راجستان میں ابھی بھی کوئی کینڈیڈیٹ نہیں اتارا اور بہت سے کینڈیڈیٹ اس کے سمباوش کینڈیڈیٹ جو ہیں اب رہے ہی نہیں ہیں پارٹی میں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں چہرے ہیں کانگریس کے وہ راجستان سے مو کر رہے ہیں بھاش پہ کے اندر اور ایسے میں جو کانگریس اپنے پچیس کینڈیڈیٹ کس طرح کے نیتاؤں میں سے چنتی ہے کون لوگ میدان میں ہوں گے کتنے بڑے نیتاؤں کو ذمہ داری ملے گی یہ بڑا دلچسپ جو ہے ماحول کہیں نہ کہیں پورا ہوتا جا رہا ہے راجستان کی راجیتی کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ چاروں طرف لوگ جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح کی صفیتیاں ہیں کس طرح کی پریشتیاں ہیں کیا سمواد رہے گا کیا لوگ کہیں گے جو جوئن کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پچھلے پورے پانچ سال کہیں نہ کہیں کور کیا ہے لالچن کٹاریوں کو بھی جو راجندر یادو ہیں ان کو بھی رشبال مجدہ کو بھی اور کئی ذمہ دار نیتاؤں کو آلوک بینیوال جیسے جو لگاتار بی جے پی کو گھیرتے رہے تھے کئی مددوں پر آج وہ بڑی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں بڑا اچھا جو ہے ان کا بات چیت کرنے کا ڈنگ ہے طریقہ ہے اور بہت خوبیاں جو ہیں انہوں نے گنائی ہیں بی جے پی کے اندر اور ساری چیتوں کو لے کر کے بڑے آشفات سے کی جو فیصلہ ہے بدلے ہوئے حالات کے مطابق راجستان کے چناؤں نتیجوں کے مطابق اور جو ان کو بہت نظر آ رہا ہے اس کے مطابق کہ اب بہت خوبیاں کی طرف جانا چاہیے اور جو اوورال پرستیتیاں ہیں راجستان میں سیاسی سمی کرنوں کی اس کے مطابق لوگ سابہ کے اندر جو کانگریس کی ایک بڑی پرانی ٹیم موو کر چکی ہے کہنے کے بی جے پی میں کچھ دیر میں سبھی لوگ منچپر آ جائیں گے منچپر آ کر کے انہیں باقاعدہ ویدیوت روپ سے بھاشپا کی صدیصتہ دی جائے گی کسے کیا ذمیدہ آپ کے ساتھ میں پلیوی ریویندری سنگھ اور بولٹن کی شروعات آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ آج پردیش کی سیاست کا سب سے بڑا دن ہے کیونکہ لوگ سبھا چناؤں سے ٹھیک پہلے بی جے پی کانگریس میں سب سے بڑی سندھ ماری کرنے جو آ رہی آپ سے کچھ دیر میں کئی بڑے سورما ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر بی جے پی کا دامن تھامنے والے ہیں پورکیندری منتری لالچند کٹاریا پور منتری راجیندری آدھو جیسے بڑے نیتا بی جے پی میں شامل ہوں گے اور اس کے علاوہ کئی پور ویدھائیک کھلاڑی لال بیروا ویجائی پال مردھا بریچ پال مردھا آلوک بینیوال بھی بی جے پی کی صدستہ لینے والے ہیں ان بڑے دگجوں کے علاوہ کئی ایسے کانگرس نیتا بھی بی جے پی میں شامل ہوں گے جو کانگرس کی ٹکٹ پر لوگ سبح چناؤں لڑ چکے ہیں بی جے پی مخیالے میں سیام بھجن لال اور پردیش شدہکشو سی پی جوشی کی موجودگی میں یہ میگا جوائننگ ہونے والی ہے تو سیاسی گلیاروں سے جڑی اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آنچناؤں سے پہلے بی جے پی نے کانگرس میں بڑی سندھ ماری کو انجام دیا ہے دو پورو منتری تین پورو امیلے جو ہے بی جے پی کا دامن تھامیں گے آج پردیش کی سیاست کا سب سے بڑا دن ہے آنچناؤں سے پہلے بی جے پی نے کانگرس کے کھیمے میں جو سندھ ماری کی ہے اس کی اب چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ کانگرس کے جو دگش نیتا رہے ہیں وہ بی جے پی میں آج شامل ہوں گے سی ایم بھجن لال شرما کی موجودگی میں سی پی جوشی ان سب ہی کو سدستہ دلائیں گے ایسی جانکاری سامنے نکل کر آپ آ رہی ہے تو بی جے پی میں مہیا جوائننگ جو ہے بس اب سے کچھ ہی دیر میں ہوگی جانکاری یہ تھی کہ سبہ گیارہ بجو کے آس پاس آلوگ بینیوال پورویدھائک رہے چکے ہیں خلالی لار بیروہ پورویدھائک ہیں یہ بی جے پی میں شامل ہوں گے اور اس کے ساتھ جانکاری یہ بھی مل پا رہی ہے کہ پورویدھائک رہے ویجے پی میں شامل ہوں گے ایسی جانکاری سامنے نکل کر آپ آ رہی ہے اور رامپال شرما بھیلوارا کے بڑے نیتا ہیں گرافکس کے ذریعے آپ کو سمجھانے کے کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے سیاسی گلیارے میں بھوچال تب آ گیا جب کانگریس کے دکتش نیتاؤں نے کانگریس سے ہی کنارہ کرنے کی سوچی اور اس کے بعد بی جے پی میں شامل ہونے کی بات ان کی طرف سے کہی گئی تھی اور یہ آپ کے ٹیلی ویزن سکرین پر جو تصویریں ہیں سیدھے آپ کو ہم جائپور سے دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ سے کچھ ہی دیر میں یعنی کی گیارہ بجے کے آس پاس بتائے یہ جا رہا ہے کہ کانگریس کے دکتش نیتا کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے تو سیاسی گلیاروں میں کہیں کہ سب سے بڑا بھوچال آیا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی گہلوت کے سب سے قریبی سچین پائلٹ کے قریبی رہے تمام نیتا جو ہیں وہ آج بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے اور اسے ایک بڑی سندھ ہماری کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ آمچنو بہت پاس ہے بی جے پی نے اپنی پہلے لسٹ بھی جاری کر دی ہے دوسری لسٹ کا انتظار ہے دس سیٹوں پر بی جے پی اپنے پرتیاشی گھوشت کرے گی راجستان کی راجنیتی میں آج سیاست کے سمیقران تیجی سے بدل سکتے ہیں ایک طرف کانگریس سے کئی ورشت نیتا بھاچپا کی طرف جا رہے ہیں دوسری طرف جو کانگریس ہے اس کو جس طریقے سے جو نقصان ہوتا جا رہا ہے اس کا سیدھا نظرہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہاں پر پورو کندری منتری اور پورو منتری لالچند کٹاریا کے ساتھ ساتھ پورو جو سانسد ہیں کھرڈالیال بیروہ اور قریب آدھا درجن سے زیادہ پور کانگریس کے بدائک اب کانگریس چھوڑ کر بھاچپا کی طرف جا رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک بڑا دھڑا کانگریس سے پلائین کر رہا ہے وہ دھڑا ہے جو جمینی اس طرح پر راجنیتی کرتا ہے جو گاؤں گرامین کسان اور کھیتی سے جڑا ہوا ہے یعنی کانگریس کا جو ایک جنہ دار مانا جاتا ہے کہ اب سے پہلے گاؤں میں گریبوں میں کانگریس کی پکڑ تھی لیکن جتنے بھی ہم یہاں پر تصویریں دکھا سکتے ہیں یہ تمام وہ کسان ہیں جو کھیتی اور آجیویکہ سے ان کی جیونی چلتی ہے اب یہ خاص طور پر جو پرتنیتیتو کرتے ہیں جو پورک اندری منتری جو لالچن کٹاریا ہے ان کا جیپور گرامین کے ساتھ ساتھ آس پاس کے سبھی ویدھان سبا چھتر اور لوگ سبا چھتروں میں ایک ویسیس برواہو ہے وہی رشپال مردہ اور ویجیپال مردہ جو کی ماروارڈ کی راجنیتی کے دگج مانے جاتے ہیں وہ بھی اب کانگریس چھوڑ کر بی جے پی کی طرف روزان کر رہے ہیں یعنی ماروارڈ میں اب جو کانگریس کا جنادھار بہت تیجی سے گر سکتا ہے اس کے علاوہ رامپال سرما جو بھیل وڑا سے ہیں پورو منتری راجندری یادو جن کا جو جو الور چھتر کی راجنیتی ہے وہاں پر ان کی ویسیس پکڑ ہے چونکہ لوگ سبہ چناؤ سے پہلے بی جے پی مسن پچیس کی ہیٹرک کو پورا کرنے کی لیے ہر طرح کے پیاس کر رہی ہے پچھلے ایک سال سے یہ قواعد چل رہی تھی کہ کس طریقے سے مسن پچیس کے ہیٹرک کو پورا کیا جائے اسی قواعد میں راجستان میں اب لگاتار ایسے جنادھار والے نیتاؤں کو بی جے پی اپنے ساتھ جوڑ رہی ہے جن کا گاؤں اور جمینی اس طرح پر مجبوطی پکڑ ہے اور جن کا ایک مجبوط جنادھار ہے کانگریس سے جو نیتا پلائن کر رہے ہیں کئی نہ کئی پارٹی ان کی لگاتار اندیکھی کرتی رہی ہے یا ان کی بھاؤناوں کا پوری طریقے سے دھیان نہیں رکھا گیا ہے لگاتار کانگریس میں نیترات کو لے کر پہلے بھی سوال اٹھتے رہے تھے اب جس طریقے سے کانگریس سے پلائن ہو کر بھاجپا کی طرف جو ہے جڑاؤ بڑھتا جا رہا ہے اسے نشیط طور پر لوگ سبہ چناؤں میں کانگریس کے لیے بڑی دکھتے ہو سکتی ہیں کیونکہ ان جن پرتیدینی کے ساتھ ساتھ کانگریس کا جو ایک جمینی اس طرح پر جو ایک گھٹ بندن تھا ایک پر بندن تھا اور وہ سب اب یہاں سے پلائن کر کے بھاجپا کی طرف روزان کرنے لگے ہیں کیمراپرسن مانسنگ کے ساتھ راکیش شرما نیو جیٹین راجستان جائپور تو بی جے پی میں میگا جوائننگ کی سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں تمام کانگریس کے جو نیتا ہیں دیرے دیرے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں جائپور سے سیدھی تصویریں جہاں پر اب سے کچھ ہی دیر میں بی جے پی کا تھامن کانگریس کے دگھش نیتا تھامیں گے بتاتے چلیں کہ پچھلے دو آم چناؤں کی بات کریں تو بی جے پی نے ایک طرفہ جیت درج کی تھی جس کی وجہ سے کانگریس کا سوپڑا ساف ہو گیا تھا اور اب جس طریقے سے ایک کے بعد کانگریس کے ہی دگھش نیتا کانگریس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں راستہ جو ہے سیاسی گلیاروں میں مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے لیے بلکل کلیر ہوتا جا رہا ہے چوبیس کے رن کو جیتنے کے لیے بی جے پی پچیس سیٹوں کا ٹارگٹ لے کے چل رہی ہے کہ پچھلے دو آم چناؤں رہے ہیں جیسے بی جے پی کو ساری سیٹیں ملی اس بار بھی بی جے پی ہیٹ ٹرک لگا ہے اور تیسری بار بی جے پی کو ساری کی ساری سیٹیں ملے اور زیادہ جوانکاری لیں گے سمدھاتا راکیش لائف جھوڑ چکے ہیں راکیش یہ سیاسی گلیاروں کی سب سے بڑی خبر ہے کانگریس کے دگج نیتا ہی اب بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں زیادہ سیاسی سمی کرن سمجھائیے گا اور ابھی کی اپ ڈیٹ بتائیے گا بلکل دیکھیں اس وقت ہم کہیں گے کہ پردیش کی راجنیتی ایک بڑے موڑ کی طرف آگے بڑھ رہی ہے اور چکی راجستان ایک رسی پردان دیش ہے اور کسانوں سے جڑے ہوئے جو نیتا ہیں آج بڑے پیمانے پر باجپا کی طرف یہاں سے جائیں گے چکی پورو کے اندرے منتری لالچند کٹاریا کے ساتھ راج اندر سنگھ یادو اور رامپال سرما آلوک بینیوال جو ایک مردہ پریوار جو کی ماروارڈ میں جہاں ان کی ایک مجبوط راجنیتک پریشت بھومی ہے رسپال مردہ اور وزیپال مردہ یہ تمام جو راجنیتک ہستیاں ہیں آج باجپا کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں چونکہ مصن پچیس کی ہیٹرک کو پورا کرنے کے لیے بی جے پی لگاتار ایسے جنہ دار والے نیتاؤں کو راجستان میں ٹٹول رہی تھی جو آگامی لوگ سبت چناؤں میں اپنی جیت سنشت کر سکیں ایسی کے تیعت ہم دکھا سکتے ہیں یہاں پر بڑی سنکھیاں میں جو تمام کسان ہیں کسانوں کے پرتنیدی ہیں جن پرتنیدی وہ جن پرتنیدی جن کا گرامین علاقے میں ایک مجبوط جنہ دار ہے جو گرامین بورٹ بینک پر اپنا ایک خاصا اثر رکھتے ہیں وہ یہاں پر ایک جو ٹھو رہے ہیں اور اب یہاں سے وہ نکلیں گے اور اب جو ہے بھاجپا کاریلے پہنچیں گے بھاجپا کاریلے میں وہاں پر موکی منتری بجن لال سرما اور اڈیکس سی پی جو سی ان کو بھاجپا کی سدشتہ یہاں سے گرانڈ کروا سکتے ہیں یہاں پر پورو سانسط جو کھلاڑی لال بیروا بھی ہیں جن کا پوروی راجستان میں کئی جلوں میں جو پچھڑا ورگ ہے چونکہ پچھڑا ورگ آئیوک کے وہ ایک پتادی کاری بھی رہے ہیں اور ایک مجبوط جنادھار ان کا مانا جاتا ہے لالچن کٹھا ریا چونکہ کیندریہ منتری رہے ہیں اور ایک جمین سے جڑوے اور بہت ساپ چھوی والے ایک نیتا کے روپ میں ان کی پہچان یہاں پر مانی جاتی ہے اور لگاتار ہم آپ کو تصویروں میں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جس طریقے سے بھاجپا کی طرف کانگریس سے جو لوگ جا رہے ہیں بڑی سنکھا میں جن پرتینی دی بھی ان کے ساتھ وہاں پر آگے جو ہے پارٹی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں سب سے بڑی اگر ہم راجنیتک سمی کرنوں کی بات کریں تو جو مردہ پریوار ہے ناغور کا اس کے کئی مائنے وہاں پر ہیں کیونکہ ماروار کی راجنیتی میں مردہ پریوار کا بہت بڑا رول ہے چار بار رسپال مردہ وہاں سے ودائق رہے ہیں دو بار ایک بار جنتہ دل سے ایک بار نردلیر دو بار کانگریس سے یعنی ایک مجبور جنتہر کی نیتہ ان کے طور پر ان کو مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو رسپال مردہ کے بیٹے وزیپال مردہ ہیں وہ بھی وہاں سے ڈیگانہ سے ودائق رہ چکے ہیں تو اب ماروار کی راجنیتی چکی ماروار ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر بھاجپا کو اپنی مجبوط ایک پکڑ بنانی تھی جوتی مردہ کو وہاں سے بھاجپا نے لوگ سبا کا پرتیاسی بنایا ہے ساتھ ہی اب جس طریقے سے جو سمی کرن بڑھیں گے راجیندر یادو اگر آتے ہیں تو نشی طور پر جو الور کے ساتھ سیکھاؤٹی کا یادو سماج کا جو پورا بیلٹ ہے وہ اب بھاجپا کے ساتھ اس میں جڑے گا رامپال سرما بھیلوڑا سے ہیں پہلے لوگ سبا کا چناؤ لڑ چکے ہیں ویدان سبا کا بھی چناؤ لڑ چکے ہیں کانگریس کے ایک پرتیاسی کے روپ میں رہے ہیں وہ اب بی جے پی کے ساتھ جا رہے ہیں تو رجو جنجن والا ان کی بھی چرچہ ہیں کہ اجمیر سے یہ کانگریس کے پرتیاسی لوگ سبا کے رہے ہیں اور یہ بھی اب جو ہے بھاجپا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو نشیط طور پر اب جو بھاجپا کا کنبا ہے لوگ سبا چناؤ سے پہلے وہ بہت مجبوطی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کانگریس جس طریقے سے اب دیرے دیرے اپنے جنہ دار کو کھو رہی ہے اور جو کانگریس پہلے بھی چونکہ لیڈرشپ کو لے کر کے کچھ سوال کھڑے ہوئے تھے کہیں نہ کہیں کانگریس کو بڑا نقصان لوگ سبا چناؤوں میں اب شروع ہو رہا ہے آج کا جو راجنیتک سین راجستان کا ہے جس طریقے سے کانگریس سے بڑی سنکھیا میں بڑے جنہ دار والے نیتا پلائن کرکی اور بھاچپا کی طرف بڑھ رہے ہیں اسی طور پر بھاچپا جو دوزار چوبیس میں مسن پچیس کی ہیٹرک کو پورا کرنے کا ٹارگیٹ لے کر کے چل رہی ہے اس دسامے ایک سب سے بڑی پہل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ پہل ہے جو گرامین علاقوں سے کھیتی اور کسان سے جڑے لوگوں سے جہاں وہاں پر بھاچپا کی پہنچ اب جو آگے بڑھ پائے گی چونکہ جو تمام چاہے ماروارڈ کا ایریا ہو یا جیپور گرامین کا ایریا ہو یا پھر ہم الور کی بات کریں بھیلوڑا کی بات کریں یہ تمام علاقے ایسے ہیں جہاں پر گرامین علاقوں میں باچپا کا نترت اور مجبوط ہوگا ٹھیک ہے مجبوط ہوگا نترت اس میں کوئی دورہ نہیں ہوگی اور اس کا عام چناؤں میں اثر بھی پڑے گا راکیش جرح یہ سمجھانے کے لیکن کوشش کیجئے گا کیونکہ عام چناؤں بے حدی پاس ہیں ایسے میں کیا یہ کانگریس نیتہ جو بی جی پی میں شامل ہو رہے ہیں کیا سیاسی گلیاروں میں ایسی سکھ بگاہت ہے کہ ان کے من میں یہ آج جگ رہی ہے کیونکہ ابھی دس سیٹوں پر اور پرتیاشی بی جی پی گھوشید کرے گی دوسری لسٹ آنا باقی ہے تو کیا ان کے من میں ہے کہ شاید ان کا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے راکیش آپ بلکل دیکھیں جو سمی کرن چل رہے ہیں میشن پچیس کی ہٹرک کو پورا کرنے کا وہ آج کے بنائے ہوئے سمی کرن نہیں ہیں لنکھ بیدان سوا چناؤں سے پہلے یہ سیاستیں بچھائی جاری تھی اور اسی کے تیت اب جو بھاچپا نے اپنی جو ہم کہیں گے سرجیکل شٹریک کہیں کانگریس میں اس کو یہ انجام دیا ہے چونکہ لالچند کٹاریا پہلے پورو میں کیندر منتری رہ چکے جو پروگرامینڈ سے یہاں پر سانسد رہے ہیں تو ایک مجبوط یہاں پر جو اسی علاقے سے ستیس پونیا جو بھاچپا کے پورو ادیقش ہیں اور پورو سانسد جو ہے راجبردن سنگھ راٹھوڑ یعنی ہم کہیں جیپرگرامینڈ میں بھاچپا کا پریوار اتنا مجبوط ہوگا تو نشطر طور پر یہاں پر کانگریس کے لیے ایک ایسے پرتیاسی کو ڈونڈنا مشکل ہوگا جو تین تین بھاچپا کے ورش لیڈروں کو کروس کر سکے جس میں سب سے پہلے رالچن کٹا ریا جن کا ایک مجبوط جنہ دار ہے دوسری طرف پورو جو سانسد اور کیندری منتری رہے ہیں راجبردن سنگھ راٹھوڑ اور ستیس پونیا یہ تین دگج نیتا جیپرگرامینڈ شیٹ کا پرتیزد کریں گے تو نشطر طور پر یہاں کانگریس کے لیے اس چنوٹیوں کو پار پانا بہت مسکل ہوگا دوسری طرف ہم اگر الور اور جو میوات علاقے کی بات کریں تو الور میں جو پورو گرہ منتری ہیں جو راجندری سنگھ یادو ہیں یادو سماج پر ان کی ووٹ بینک کا ایک مجبوط اثر بڑا ووٹ بینک اس علاقے میں یادو سماج کا ہے تو وہ اس کا ایک اثر پڑے گا رچپال مردہ جو کی ناغور ماروار کی راجنیتی کا ایک سینٹر پوائنٹ ہیں اب جب وہ پریوار اگر جو ہے باجپا کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو نشط طور پر سیاسی گلیاروں میں ایک بڑی حلچل بڑے سمی کرانوں میں اس سے بتا ہوگا حلچل ہوگی اور اندر خامے میں بھی گہمہ گہمی کیستی ہوگی جو بی جے پی کے نیتا ہے ان کے دل میں کہیں یہ ٹیس نہ آ جائے راکیش جنہوں نے ہیلیکاپٹر لینڈنگ کی انہیں ٹکٹ دے دیا گیا اور انہیں درکنار کر دیا گیا بلکل دیکھیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ بی جے پی کا کینڈری نیترات پہلے ہی سیٹوں کے سمی کرنٹ کرنے سے پہلے سروے کروا چکا ہے اور یہ بھلی باتی ان جو پورو پرتیاسی ہیں یا نیتا ہیں ان کو اپنے جنہ دار کا سمی کرن بھی باجپا کے کینڈری نیترات نے دکھا دیا تھا ایسے میں ویروت کے آثار اس لیے کم نجر آتے ہیں کیونکہ بھاجپا اب مجبوط جنہ دار والے پرتیاسیوں کو ہی میدار موتار رہی ہے مجھن جو پچیس ہے اس کی ہیٹری کو پورا کرنے کے لیے جو پرتیاسی بھاجپا کے سروے میں سفول گوشت ہوئے ہیں انگی آج پردیش کی سیاست کا سب سے بڑا دن ہے کیونکہ لوگ سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے بی جے پی کانگریس میں سب سے بڑی سندھماری کرنے جواری ہے اور کئی بڑے سرما ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر بی جے پی کا دامند تھامنے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ وہیں بی جے پی مکھیالے پہ چہل پہل بڑھنے لگی ہے بھاجپا پردیشہ دیہکش سی پی جوشی راجیندر راتھا اور بھوپیندر یادو مکھیالے پہنچے ہیں پوروکیندری منتری لالچنگ کٹاریا پورو منتری راجیندر یادو جیسے بڑے نیتا بی جے پی میں شامل ہوں گے آپ کو بتا دے کہ اس کے علاوہ کئی پورو ویدھایا کھلاڑی لال بیروہ اور بیجے پال مردھا رشپال مردھا آلوک بینیوال بھی بی جے پی کی صدیصتہ لینے والے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ انہ بڑے دگجوں کے علاوہ کئی ایسے کانگریس نیتا بھی بی جے پی میں شامل ہوں گے جو کانگریس کی ٹکٹ پر لوگ سبات چناؤ لڑ چکے ہیں تو بی جے پی مکھیالے میں سینہ بجلال اور پردیش عدیقشو سی پی جوشی کی موجودگی میں دیکھئے یہ میگا جوائننگ ہونے والی ہے تو اس وقت کی یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہا ہے چناؤ سے پہلے کانگریس میں یہ بڑی سیند ماری ہونے جا رہی ہے آپ کو بتا دے کی کانگریس کے کئی جو سورما ہے وہ آج ہاتھ چھوڑیں گے اور بی جے پی میں شامل ہوں گے تو اس وقت کی یہ بڑی جانکاری پردیش کی سیاست میں آج کا دن کافی مہتوپورن اور کافی اہم لگتار ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں جیپور سے سیدھے لائک تصویر ہم آپ کو ٹیوی سکرین پر دکھا رہے ہیں دیکھئے کیسے اب تو یہ بڑی جانکاری آپ کو دینا اور لگتار دیکھئے ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اب حلچل اور بھی زیادہ تیز ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے راجیند ریادہ بھی دیکھے کاف نکل رہے ہیں اور وہ تصویریں ٹیوی سکرین پر بی جے پی میں یہ میگا جوائننگ کا آج جے ہے اور جیپور سے یہ سیدھے لائی تصویر ہم آپ کو ٹیوی سکرین پر دکھا رہے ہیں لاشنگ کٹیاریہ کا جو کافیلہ ہے وہ روانہ ہو رہا ہے سب سے پہلے نیوز 18 راجستان پر ہم آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں جو بی جے پی سکتے ہیں یہ تمام وہ کسان ہیں جو کھیتی اور آجیوکا سے ان کی جیونی چلتی ہے اب یہ خاص طور پر جو پرتنیدیت کرتے ہیں جو پور کندری منتری جو لالچن کٹاریا ہے ان کا جیپور گرامین کے ساتھ ساتھ آس پاس کے سبھی ویدان سبھا چھتر ویدان سبھا چھتر ایک تیار رہی جی گل پارٹی کے ساتھ جو تی میٹ موجود جی میرا ماننا ہے کہ جس سماج کو کہا جاتا جس جس ورگ کے لیے یا جس کسان سماج کے لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا بی جی پی کے ساتھ میں جو ڑا اتنا زیادہ نہیں ہے آج ہم ایک بڑے بڑے نیتا جو رامی انٹریس بھومی سے جاڑ سماج سے کسان برق سے آتے ہیں وہ آج بھارتی جنت پارٹی کا ڈامن پام رہے اور ان کے ساتھ میں موڈی موڈی اس دیش کے اندر اپنی چھوٹی موٹی بھومی کا نبھانے کا کرنا چاہتے ہیں سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ آج نیتا سارے جوائننگ کر رہے ہیں ان کی کسی کی بھی شرط نہیں سب بنا شرط کے پارٹی جوائن کریں شرط کے پارٹی جوائن کرنے کے بات یہاں پر کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں راجعن ریاض جوائن کر رہے ہیں واپس آکے بات کریں یہ دیکھئے رام پال چھرمہ چھوٹی آگے جوائے بات دیکھو یہ دیکھئے بڑے قطاع راجستان کے کانگریس کے نیتا پوری کوٹ ڈی جس میں جوتی مردہ سب سے آگے ہیں ریش مردہ جو سارے ذمہ دار یہاں پر بڑے نیتا ہے آپ دیکھیں گے کہ سبھی لوگ جوائن کرنے کے لیے اندر پہنچ رہے ہیں اور منچ کی اور آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ سبھی لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں ابھی لالچن کٹاریا یہاں پر پہنچ باقی ہے ان کے علاوہ تیم کی میمبر آپ دیکھیں گے ساتھی لوگ دیکھیں گے لگاتار منچ کی اور بڑھتے جا رہے ہیں اور پوری ٹیم جو کی یہاں پہنچ ہے جوتی مردہ کی لیڈرشپ میں کسان نیتا کے ساتھ سارے نظر آئے جو لنبے ٹائم تک کانگریس کے پورے نیتا رہے پوری ٹیم یہاں پر آئی ہے جوائننگ کی پوری پرکریہ آپ دیکھ ستے چل رہی ہے سارے لوگ ہیں کافی سنکہ میں یہاں پر جو سمرسک ہے پرشن سک ہے یہاں پر آئے ہے کانگریس کی بڑی پرانی ٹیم آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آئی ہے پوری ٹیم اندر پہنچ چکی ہے اور جوائننگ کے لئے جا رہے ہیں لالچند پٹاریا یہاں پر پہنچ چکے ہیں اندر اور لگتار بات سکتہ دور جاری ہے پوری ٹیم یہاں پہنچ چکی ہے سمر سکر سے بات شک کی جاری خاص لوگوں کو یہاں پر بلا کر سکتہ کی جاری ہیں تو پوری کانگریس ٹیم جوائننگ کے لئے بہت پہنچ یہاں پہنچ کے بعد میں لگتار آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو ادھائی کلاغ اگر ہم دیکھیں راجند ریادم یہاں موجود ہیں جو تی مردہ یہاں پر موجود ہیں لالچند کٹاریا کے ساتھ میں سموات جاری ہے رام پال شرما اور تمام نیتاؤں کا آپ دیکھیں کہ جو نئی ٹیم ہے جو پوری کانگریس پہ آئی ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے اور پہنچ کر کے جو جبگار نیتا ہیں ان دوسرے اور مستر کے نیتا بھی ہیں وہ لگاتار یہاں پہنچ رہے ہیں چاہے وہ ودایق رہی ہیں لیکن سرپنچ سر سے لے کر کے اہم دمیداریاں نے تبار چکے ہیں پروکتا رہ چکے ہیں بہت جو ٹیم ہیں کانورس کی وہ پوری دیکھیں گے کی بھاشپا میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دیاری ٹیم اب ایک ساتھ سیدھے منچ کی اور بڑھ رہی ہے اور منچ پر پہنچ کر کے باقاعدہ جوئننگ کی پر کریاب شروع ہو جائے گی سبھی ذمہ دار لوگ نیتہوں کو لے کر اندر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سے لوگ باہر بھی رہے گئے جنہیں ابھی اندر لینے کی جاری ہے کہ کون 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 سامنے پہ باقی ہمارے مان نیتہ کنی اندر رہے یہ بھاشپا مکھے لے کے مکھے دوار کا نظارہ ہے اور ابھی مکھے منتری بھجل لال شرما یہاں پہنچیں گے کچھ دیر میں اور جوئننگ کی جو پرکریہ ہے وہ روپ سے شروع ہوگی جس حساب سے لگاتار یہاں پر جو نیتہ ہے جو پہنچ رہے ہیں جوئننگ کرنے والے جو جونئر رنگ کے لوگ ہیں لیکن جو بیدھائک ہیں یا سانسنگ کا چناؤ لڑ چکے ہیں یا سانسنگ رہے چکے ہیں وہ ٹیم پوری اندر جا چکے ہیں حالانکہ ابھی مکھے منتری بجلال شرما کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہنچیں گے اس کے بعد میں پوری ٹیم اندر سے واپس باہر آئے گیا ابھی مکھیلے اندر چلے گئے ایک الگ سے یہاں پر اسٹیج بنایا ہوا ہے جسے اسٹیج کو آپ دیکھیں گے شپت گرہ سماروں کے لیے بنایا گیا ہے اور یہاں پر خاص سلوکشہ کی گئے کیونکہ کام تعداد میں جو بھاشپا کے کارے کرتا ہیں سمرتک ہیں وہ آئے ہیں وہ لگاتار یہاں پر پہنچ جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کوئل ٹیم کے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں بی جی پی کانگریس کے جو کانگریس پرانے سمرتک تھے وہ پہلے کانگریس مکھیالے پر ہوا کرتے تھے وہ کہیں نہ کہیں بی جی پی مکھیالے پر دکھ رہے ہیں حالکہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو پرانی کانگریس تھی جو نیتیوں کو لے کر ہم کانگریس نہیں رہی ہے اور نیتاؤں کا پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے لگتر آپ جوئن کریں آج جوئن کرنے ہوں آج آلوک جی آپ آج جوئن کر رہے ہیں بیدائک رہ چکا میں بیدائک نیردگی رہا ہوں لیکن پارٹی سے جڑاؤ رہا آج بھاس پا جوئن کر لیکن ہم تو راجنیتی میں سیوہ کی باہو سے آئے اور نشتی طرف سے جو سیوہ کا باہو رہا ہے سدا سے ہمارا ہم نے ہر دم پورے اپنے راجنیتی جیون میں صرف عام جنتہ کے وکاس کی عام جنتہ کے دکھ سک کی بات کری ہے اور نشتی طرف سے دیش کے پردار منطری آدھانی ہے نائند بھو صاحب نے جو پچھلے دس سال کے سمجھ میں اس دیش کے اندر اور پردیش کے اندر جو آپ سرکار آئی ہے کام ہو رہا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو جنتہ کے کام رہ گئے ہیں اس کام کو پورا کر سکیں اور یہ تو سیوہ کا بھاو ہے اور جس سیوہ بھاو سے پردان منطری جی لگ رہے ہیں دیش کے اندر اور ساتھ ہی تو اس لئے میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اس کے اندر عام جنتہ کی بھاونا کو دیکھتے بھی اور عام جنتہ کی جو پیکس آئے ہیں اس کو پورا کرنے کے لئے آج سامل ہونے جا رہا ہوں اپنے نئی ٹیم میزر کسی کو ٹکٹ ملے گا اچانک بچار بچار ٹکٹ کو لے کر کچھ تیاری اگر کوئی پارٹی آپ کو چنال رنے کا موقع دیتی ہے تو نو کمیٹ نہیں آپ کو موقع دیا جاتا ہے تو لڑیں گے ابھی کچھ کمیٹ نہیں کر پائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کملا بینی وال کے مطر ہیں جو پرانی کانگریسی نیتا رہی ہیں بردھا پریوار کے لوگ یہاں پہ رام پال شرما یہاں پر گئے لال چند کٹاریا اندر پہنچ چکے تو یہ لگاتار نیتاؤں کے اندر جانے کا سلسلہ جاری ہے جو بھجن لال شرما ہیں مکھے منتری وہ پہنچ گے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ پر 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 پہنچ چکے ہیں راج پہنچ چکے اور پہنچ 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 تو بڑا ایک طرح سے دن ہے لوگ سبا چناؤ سے پہلے راج ستان میں جو راج نیتی کی پر ستھی سمی کرن سے وہ کہیں آج کے گھٹنا کرم کے بعد میں بدلنے والے ہیں جو کانگریس کے اہم سپیس آلار ہوا کرتے تھے چاہے کسانی مورشے کی بات ہو چاہے جیپر گرامیڑ شہری علاقوں کی تمام لوگ آج پہنچے ہیں دنبے عرصہ تک کانگریس کے ساتھ رہے سانسد رہے منتری رہے کیندر میں راج میں کئی اہم ذمہ داری سمالی جیسے راج اندر اندر لگتا ہے پیڈی کے خلاف اور انویسٹی ایجنسیاں تھی ان کے خلاف انہوں نے کافی پرکھر آج اگریسی طور پر پلتوار کرتے کانگریس کو آڑے ہاتھ بیا انہوں نے اس پشت کہا کہ جو کانگریس پہلے تھی ہم جنگے رہی مینک کرتے تھے ہم نے اپنی سوچ بدلی ہے جو کنڈیشن ہے جو حالات ہیں جو راج جو راج نیزی کے پیم نریندر موڈی کی لیڈرشپ میں اس کے مطابق سب لوگوں نے بی جے پی میں موگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہاں پہنچ کر کے جو سموات کریں گے اور اسٹیج پر باکار سموان کے ساتھ میں ان سبھی کور کونگریسی نتاؤں کو لے کر اسٹیج پہ ہوں گے اور حالک ذمہ داریاں بھی تینی کی گئی ہیں کسے کیا ذمہ داری ملے گی کسے کیا موقع ملے گا حالو مینی والے نے کہا کہ جسا مردہ اپنے بیبا کا انداز میں نظر آئے اور جوتی مردہ نے کافی اس طریقے سے باچک کی جو لالچند کٹاریاں ہیں وہ ابھی سیدھے اندر جا چکے ہیں بی جے پی کی ایک ٹیم جو کہیں نہ کہیں بڑا نقصان راجستان میں کانگریس کو جو کسانوں کے مددوں کو لے کر کانگریس نے باتچیت کیے وہ نقصان ہونے والا ایسا اشارہ یہاں پر جوتی مردہ نے کیا ہے اور باتچیت میں انہوں نے کافی اس پش کہا کی پرانے قدعہ اور نیتا پہنچے لگتار کانگریس کے لیے اس کی وچار دھارے کے لیے نظر آ رہے ہیں اگر جو نیتا پہنچ رہے ہیں ان سے باتچیت کرنے کی کوشش کیجئے اور ساتھی ساتھ کبتہ کسیم بجل شرما پہنچیں گے سی پی جو شی کب تک پہنچیں گے ابھی فلال کیا اپڈیٹ کوئی کانڈیڈیٹ نہیں اتارا اور بہت سا کانڈیڈیٹ اس کے سمبابی کانڈیڈیٹ جو ہیں اب رہے ہی نہیں ہیں پارٹی میں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو لوگ چہرے ہیں کانگریس کے راجستان سے موو کر رہے ہیں بھاچپا کے اندر اور ایسے میں جو کانگریس اپنے پچھئیس کانڈیڈیٹ کس طرح کے نیتاؤں میں سے چنکی ہے کون لوگ میدان میں ہوں گے کتنے بڑے نیتاؤں کو ذمہ داری ملے گی یہ بڑا دلچسپ جو ہے ماحول کہیں نہ کہیں پورا ہوتا جا رہا ہے راجستان کی راجیتی کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ چاروں طرف لوگ جاننا چاہتے سمجھنا چاہتے کہ کس طرح کی پریستی ہیں کیا سمواد رہے گا کیا لوگ کہیں جو 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 کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پچھلے پورے پانچ سال کہیں نہ کہیں کور کیا ہے لالچن کٹاریو کو بھی جو راجندر یادو ہیں ان کو بھی رشبال مجدہ کو بھی اور کئی ذمہ دار نیتاؤں کو آلوک بینیوال جیسے جو لگاتار بی جے پی کو گھیرتے رہے تھے کئی مددوں پر آج وہ بڑی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں بڑا اچھا جو ہے ان کا بات چیت کرنے کا ڈنگ ہے طریقہ ہے اور بہت خوبیاں جو ہیں انہوں نے گنائی ہیں بی جے پی اور جو اوورال پریستتیاں ہیں راجستان میں سیاسی سمی کرنوں کی اس کے مطابق لوگ سبھا کے اندر جو کانگریس کی ایک بڑی پرانی ٹیم موو کر چکی ہے کئی بی جے پی میں کچھ دیر میں سبھی لوگ منچپر آ جائیں گے منچپر آ کر کے انہیں باقاعدہ ویدیوت روپ بی جے پی کانگریس میں سب سے بڑی سندھ ماری کرنے جو آ رہی آپ سے کچھ دیر میں کئی بڑے سورما ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر بی جے پی کا دامن تھامنے والے ہیں پور منتری راج اندری آدو جسے بڑے نیتا بی جے پی میں شامل ہوں گے اور اس کے علاوہ کئی پور ویدھائی کھلاری لال بیروا ویجائ پال مردھا آلوگ بینی وال بی جے پی کی سدست تال لینے والے ہیں ان بڑے دگ جو کے علاوہ کئی ایسے کانگریس نیتا بھی بی جے پی میں شامل ہوں گے جو کانگریس کی ٹکٹ پر لوگ بی جے پی مکھیالے میں سیم بھجن لال اور پردیش شدہ شسی پی جو شی کی موجودگی میں یہ میگا جوائننگ ہونے والی ہے تو سیاسی گلیاروں سے جڑی سب سے بڑی خبر آب تک پہنچا رہے آم چناؤ سو پہلے بی جے پی نے کانگریس میں بڑی سیندھ ماری کو انجام دیا ہے دو پور منتری تین پور مل جو ہے بی جے پی کا دامن تھامیں گے آج پردیش کی سیاست کا سب سے بڑا دن ہے آم چناؤ سے پہلے بی جے پی نے کانگریس کے خیمے میں جو سیندھ ماری کی ہے اس کی اب چرچہ ہو رہی ہے کی کانگریس کے جو دگرش نیت آرہے ہیں وہ بی جے پی میں آج شامل ہوں گے سی پی جو شی سب 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 آرہی ہے بی جے پی میں جو ہے بس سب کچھ دیر میں ہوگی جان کار یہ تھی کہ سب آرہ بجو کے آس پاس آلوگ بینیوال پور ویدھائک رہے چکے ہیں خلالی لار بیروا پور ویدھائک ہیں گے بی جے پی میں شامل ہوں گے اور اس کے ساتھ جانکاری یہ بھی مل پا رہی ہے کہ پور ویدھائک رہے ویجے پال مردھا بھی بی جے پی کا دامن تھامیں گے اور اس کے ساتھ ریش پال مردھا بی جے پی میں شامل ہوں گے ایسی جانکاری سامنے نکل کر آ رہی ہے اور رام پال شرما بھی بھلوارا کے بڑے نیتا ہیں گرافک کے ذریعے آپ کو سمجھانے کے کوشش کر رہے کہ کس طریقے سے سیاسی گلیار میں بھوچ تب آ گیا جب کانگرس کے دکھ نیتا نے کانگرس سے ہی کنارہ کرنے کی سوچی اور اس کے بات بی جے پی میں شامل ہونے کی بات ان کی طرف سے کہی گئی تھی اور یہ آپ کے ٹیلیویزر سکرین پر جو تصویر ہیں سیدھے آپ کو ہم جائپور سے دکھا رہے ہیں جہاں پر اپ سے کچھ دیر میں بتائے جا رہا ہے کہ کانگرس کے دگست نیتا چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے سیاسی گلیاروں میں کہیں کہ سب سے بڑا بھوچ آیا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی گہلوت سب سے کریبی سچین پائلٹ کے کریبی رہے تمام نیتا جو ہیں وہ آج بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے اور اسے ایک بڑی سندھ ماری کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے بی جے پی بھی جاری کر دی دوسری لسٹ کا انتظار ہے دس سیٹ پر بی جے پی اپنے پرتیاشی گھوشت کرے گی راجستان کی راجنیتی میں آج سیاست کے سمیق رن تیجی سے بدل سکتے ہیں ایک طرف کانگریس سے کئی ورشت نیتا بھاچپا کی طرف جا رہے ہیں دوسری طرف جو کانگریس ہے اس کو جس طریقے سے جو نقصان ہوتا جا رہا ہے اس کا سیدھا نظرہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہاں پر پورو منتری لالچند کٹاریا کے ساتھ ساتھ پورو جو سانسد ہیں اور قریب آدھا درجن سے جادہ پورو کانگریس کے ودایق اب کانگریس چھوڑ کر بھاجپا کی طرف جا رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک بڑا دھڑا کانگریس سے پلائین کر رہا ہے وہ دھڑا ہے جو جمینی اس طرح پر راجنیتی کرتا ہے جو گاؤں گرامین کسان اور کھیتی سے جڑا ہوا یعنی کانگریس کا جو ایک جنا دھار مانا جاتا ہے کہ پہلے گاؤں میں گریبوں میں کانگریس کی پکڑ تھی لیکن جتنے بھی ہم یہاں پر تصویر دکھا سکتے ہیں یہ تمام وہ کسان ہیں جو کھیتی اور آجیوکا سے ان کی جیونی ماروارڈ کی راجنیتی کے دگج مانے جاتے ہیں وہ بھی کانگریس چھوڑ کر بی جی پی کی طرف روزان کر رہے یعنی ماروارڈ میں جو کانگریس کا جنہدھار بہت تیجی سے گر سکتا ہے اس کے علاوہ رامپال سرما جو بھیل وڑا سے ہیں پورو منتری راجندری یادو جن کا جو جو الور چھتر کی راجنیتی ہے وہاں پر ان کی وشیس پکڑ ہے چونکہ لوگ سوہ چناؤ سے پہلے بی جی پی میسن پچیس کی ہیٹ رکھ کرنے کی لئے پی پی جنہدھ گاؤ اور جمینی اس طرح پر مجبوطی پکڑ ہے جن کا ایک مجبوط جنہدھ ہے کانگریس سے جو نتر پلائن کر رہے ہیں کئی پارٹی ان کی لگاتار اندیکھی کرتی رہی ہے یا ان کی بھاؤناؤں کا پوری طریقے سے دھیان نہیں رکھا گیا ہے لگاتار کانگریس میں نترت مجبوط رہے ہیں بی جی پی جو سکے اس سیٹ کو اپنی جھولی میں ڈالا ہنمان بنیوال کسانوں کے مددے پہ کچھ وقت پہلے الگ ہو گئی تھے ایسے میں ان کے جانے کا خامیہ ذات تھا یا جو نقصان تھا وہ بھاشپا اس سے بھگتنے سے پہلے ہی اپنی تمام تیاری کر چکی تھی جوتی مردہ بھاشپا کے اندر آئی جوتی مردہ کے ساتھ ان کی پوری ٹیم جس 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 گراس روک لیول تک انترے کرتا ہے جس پنچ سے لے پردان سبھی لوگ ہیں پورا ایک نیتہ کا اپنا سسٹم ہوتا وہ سسٹم پورا ساتھ میں آیا جو گراس روک لیول پر بڑا نقصان ہوگا یہ اشارہ جوتی مردہ نے کہا کہ راجستان میں کسانوں کو لے کر کے جو کانگریس بھاری نقصان اٹھانے والی اپنی نیتیوں کو لے کر کے اپنی بات چیت کو لے کر تے چال سلن کو لے کر تے جو بات کی گئی تھے جو نیتہ انہوں نے اشارہ کیا کہیں جو کسانی نیتہ تھے جب بھاری مردہ ساتھ آئے تو بڑا نقصان پہنچ آئیں گے آپ دیکھیں گے جو جاٹ راجنیتی میں دیکھنے کو بھاشپا کی طرف سے فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہوئے ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں پندرہ ٹکٹ گوشت کر دیئے گئے بھاشپا نے کانگریس کی ایک بڑی مضبوط ٹیم توڑ لیے اور سارے مضبوط جو دعوے دار دار کھڑے کر دیئے کانگریس ابھی راجستان کا جو سیاسی سمی کرن ہے سیاسی سمر ہے لوگ سبا کا پچیس سیٹوں کو لے کر اس کو لے کر کہ حالات اور دلچس ہونے والے ہیں آج جو سی پی جوشے ہیں بھاشپا کے پردیش حددق چیفو مقیمت وزندال کے ساتھ میں اسی منج پر سبی کو بھاشپا کی سدستہ دلائیں گے اور اس کے بعد میں ہو سکتا ہے بی جی پی ان چہروں میں سے کسی کو لوگ سبا چناؤ میں بھی میدان میں اتار دے کیونکہ بہت سی سی بھاقی دس سی میں سے کس کو کہا موقع ملے یہ بھاشپا آلہ کمان اور ان کی چناؤ پر بندن سمیتی ہے جو ان کے مین رڑنیتی کہا رہے ہیں وہی جاتے لیکن اشارہ یہ ہے کہ جب جوتی مردہ کو مل سکتا ہے تو اور کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے اب راجستان میں راہل کسوہ جو فیکٹر تھا چورو سے اس کو لے کر کہ وہاں تعدہ نہیں ہونا والا ہے ہے پندرہ سیٹوں کو لے بڑا میسیج دے چکے دس سیٹوں کی تیاری کہیں کہیں آج نظر آگئی یہ بتائیے گا آپ کے پیچھے کافی گہم گہمی ہے ایر باز کھلاڑی لال بیروہ بتا جا رہا تھا کہ کافی روانہ ہو چکا تھا ایک بر بتائیے کون کون تصویر دکھائیے گا ذرا سا دیکھیں جو نیتا ہیں کون گریس کے جو آئے ہیں وہ اس کے بعد آئیں گے جن میں لالچند کٹاریا ہے کھڑالی لال بیروہ ہیں رشپال مردہ ہیں راجندر یادو ہیں رام لال شرما ہیں اور آلوک بینیوال ہیں اور بھی کئی جو نیتا ہیں جو راجستان کی راجنیتی میں کونگریس کی طرف سے لمبے عرصے سے ستری تھے وہ ساتھ میں پہنچے ہیں اور جوتی مردہ اپنے ساتھ میں کافلے کافلے کو لے کر یہاں آئی ہیں کارے کرتاؤں کا بڑا حجوم ہے آپ دیکھیں گے پیچھے جو آگے تک بھاشپا کا جو پورا مکھیال ہے روڈ ہے وہ کارے کرتاؤں سے بھر چکا ہے اور اس میں بڑی تعداد ان کارے کرتاؤں کی بھی ہے جو لمبے عرصے تک کاؤنگریس کی ریلیوں میں شامل رہے تھے اور آج کئی بی جو جو اس بڑی جو 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 ایک طرح بھاشپا صدستہ کارے کرم میں آئے ہیں تو یہاں پر بہت سارے لوگ پہنچے ہیں بہت سارے لوگ جو کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ سب ہی لوگ پہنچ کر کے میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھاشپا کے ساتھ جڑیں گے بھاشپا کی بیچار دارے کے ساتھ جڑیں گے سب نے ایک بڑی چیز جو کہیں نیتاؤ نے سکھی اور چاہتا ہے اسی لیے سرکشت ہاتھوں کی طرف بڑھ چاہتے ہیں چناؤ سے پہلے چناؤ کے بات دیکھنے کو ملتی ہیں بہت سے لوگ آپ نے سیاسی منچوں پر سمواج کرتے دیکھو ہوئے آج ان کے سمواج پتہ چلتا ہے آج پدیش کی سیاست کا سب سے بڑا دن ہے کیونکہ لوگ سب چناؤ سے ٹھیک پہلے بیجے پی کانگریس میں سب سے بڑی سندھ ماری کرنے جواری ہے اور کئی بڑے سرما ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر بیجے پی دامن تھامنے والے ہیں آپ کو بتا دے مردھا آلوک بینی وال بھی بیجے پی کی سد ست لینے والے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ان بڑے دگجو کے الٰوہ کئی ایسے کانگریس ست بھی بیجے پی میں شامل ہوں گے جو کانگریس کی ٹکٹ پر لوگ سب چناؤ لڑ چکے ہیں تو بیجے پی مخیالے میں سین بھج لال اور پردیش عدی اکھ سی پی جو شی کی موجودگی میں دیکھئے یہ میگا جوائننگ ہونے والی ہے تو اس وقت کی بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہے چناؤ سے پہلے کانگریس میں بڑی سین دماری ہونے جا رہی ہے آپ کو بتا دے سکرین پر دکھا رہے دیکھئے کیسے اب حل چل جو ہے وہ تیج ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے میگا جوائننگ سے سیاسی جو سمی کرن ہے وہ بھی بدلیں گے بڑی جن کے بلبوتے کانگریس جیت کا دعوی کرتی ہوئی نظر آئی ہے اب بی جی پی میں شامل ہونے جا رہے ہیں پردیش کی سیاست کا سب سے بڑا دن ہے دنوں میں لوگ سب کا چناؤ اور اس سے پہلے دیکھ جو سیاسی حل چل ہے وہ تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بی ہیں دوسری طرف جو کانگریس ہے اس کو جس طریقے سے جو نقصان ہوتا جا رہا ہے اس کا سیدھا نظرہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہاں پر پورو منتری لالچند کٹاریا کے ساتھ ساتھ پورو جو سانسد ہیں اور قریب آدھا درجن سے جادہ پورو کانگریس اس طرح پر راج نیتی کرتا ہے جو گاؤں گرامین کسان اور کھیتی سے جڑا ہوا ہے یعنی کانگریس کا جو جنہ دار مانا جاتا ہے کہ پورو جنگریس کی پکڑ تھی لیکن جتنے بھی ہم یہاں پر تصویر دکھا سکتے ہیں یہ تمام وہ کسان ہیں جو کھیتی اور راجیوکا سے ان کی جیونی چلتی ہے اب یہ خاص طور پر جو پرتنیت کرتے ہیں جو جو لالچن کٹاریا ہے ان کا جیپور گرامین کے ساتھ ساتھ آس پاس کے سبی ویدان سبا چھتر ویدان سبا چھتر میں ایک پارٹی کے لئے تیار رہی جی گل پارٹی کے ساتھ جو تی میٹ موجود جی میرا ماننا ہے کہ یہ بہت بڑا قدم ہے جس سماج کو کہا جاتا جس 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 ورگ کے لئے یا جس کسان سماج کے لئے کہا جاتا تھا کہ اس کا بی جی پی کے ساتھ میں جوڑا اتنا زیادہ نہیں ہے آج ہم ایک ادھارن دیکھیں گے یہاں پہ کہ اتنے بڑے بڑے نیتا جو جو بھارتی جنت پارٹی کا دامن پام رہے اور ان کے ساتھ میں جو کارے کرتا آئے وہ بھی سمجھ سمجھ سردار لوگ ہیں جن کے پیچھے بہت بہت سارے ووٹرز ہیں تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہو گا مجھ لگتا آنے والے سمجھ میں پارٹی سے موغنگ ہو رہا ہے جس جانگ پر گلا نمبر رہی رہی دیکھئے اس زمانے میں جو پارٹی رہی تھی کانگریس آج وہ پارٹی نہیں ہے یہ پہلے میں جب جوائنن جہاں اگر آپ پارٹی کے ساتھ مل کر کے کام کرتے ہیں پارٹی کے لئے محنت کرتے بہت لمبے سمیں میں پارٹی نے مجھے جو تصویر آپ دیکھ رہے لالچند کٹاریا پہنچ گئے ہیں منج پر یہ اپنے آپ پہ بہت مہت تصویر ہے وہ لالچند کٹاریا جو گیلوت سرکار میں کرشی منتری رہے وہ لالچند کٹاریا جو گیلوت کے کافی قریبی مانے جاتے تھے لیکن آج کانگریس چھوڑ کر بیجی پی دامن تھام رہے ہیں اور یہ دیکھئے تمام جو کانگریس کی ڈیتا بیجی پی جوائن کریں گے اور مکھ مانتی کے چیاری کی خوشی جاہر کر رہی ہے مشن 25 کی طرف آج مہت پور قدب ہم نے بڑھا دیا کانگریس کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے بیجی پی اور یہ تصویر اپنے آپ میں کئی سیاسی سمی کرن کو ساتھ تی ہوئی سیاسی بھوچ آج راجستان کی سیاست میں کہا جا سکتا ہے بہت ورمہ کھلاری لال بیروا یہ تمام بڑی نیتہ ہیں کانگریس کے جو ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر کمل کے ساتھ جڑ رہے ہیں پیشتے دو چناؤں سے لگتار کانگریس کھاتا نہیں کھول پائی اور زہی تو پر اب یہ بہت بڑا چالنج کانگریس سامنے اس دوزا چو چناؤں میں یہ کماری بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈیپٹی سی منج پر سنتے ہیں پارٹی جویں کر رہے ہیں میں پردیش شدیق دی چاہ کر ہوں گا ان کو دوپٹا پناہ کر سوگت کر ہم سب جانتے ہیں شیمان رام نیران جی کسان کبھی بھارتی انتہ پارٹی پریوار میں رہے بات میں کانگریس میں گئے ابھی پور ودایق کے ناتے سے پھول رہے رام نیران جی کسان کا مکہ منتری پردیش شدیق دوپٹا پینا کر سوگت کر شما انیل بیاز جی منتری کا درجہ رہے لمبے سمیسے کانگریس کے لیتاؤں کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر کھڑے ہوئے ان کا بھی سوگت ہے شنی سوریش چودری جی سیوہ دل سوریش چودری جی سوہ سوگت کر ہم سب کا سو بھاگ ہے کہ بیوال کی دھرتی میں جنتا سینہ کے ناتے سے جو لگاتار وانکے وشوں کو لے کر سنگش کر رہے ایسے شمان رندیر سنگ جی بھنڈر اور ان کی پتنی شمتی بھنڈر جی دونوں بھارتی انتا بھنڈر ہم سب جانتے ہیں کہ رندیر سنگ پہلے بھارتی انتا پارٹی کے ناتے پارٹی کے ودائق رہے شمتی بھنڈر پارٹی کی پردیش کی مہیلہ مورچے کی مام مطلی رہی پارٹی میں لمبے سمیں کام کیا کچھ سمیں سے ڈگر الگ تھی اب سامل کرتا ہوں شمال ریجو جنجن والا ہم سب جانتے ہیں کہ بھیل وڑا کے پرمو خود یوپتی آج میر سے کانگریس کے لوکش وڑا کے پرتی شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد شریف گوپال رام جی ککڑا جلاد دیکھ بھارت کرشک سماج وہ بھی آج پارٹی جوئن کر رہے ہیں ڈاکٹر راشوک جانگیڑ پردیش محاصل چیف اکھل بارتی ایک کانگریس کمیٹی او بی سی ویواغ ورشت اپاد دیکھ اکھل بارتی جانگیڑ برامل محاصل با وہ بھی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شیمان راجیند پرسوال سچیو رائستان پردیش کانگریس کمیٹی شیمان شیطان سنگھ جی میرینہ پردان پچھائی سمیتی جوبنیر شیر رام نارین جی جھاجڑا پردان پچھائی سمیتی جھوٹوالا شیر جگرنات جی بورڈک ہم جانتے ہیں ہر جی رام جی بورڈک بہت پرانا نام ہے کانگریس میں ان کے سبت رہے ہیں پور پردام لادنو وہ بھی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شیمان کرمویر چودری جی شیمان کلدیب دیوہ جی یوہا پردیشت دیکھ جارٹ محاصل با راجستان شیمان بچو سنگھ جی چودری سنسنوار ندوئی کے رینوالے ہیں وہ بھی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شیمان رام لال مینا اپادیک راشتے مینا محاصل با پور پردائی پردائی پرچیاشی شیمہیش شرمہ پور پردیشت کانگریس سٹیو شیر راکیش بویت بالمکی یہ پور میں جھولا وزاپور کے بوندی کے جلا پر مک رہے ہیں راکیش جی بنچ پر آئیں پردیشت دیکھ جی ان کو سوگت کریں راکیش جی آپ کا سوگت ہے اور راکیش جی کے ساتھ پچاس ان لوگ جو پنچہ سمیتی کے سدس ہیں جلا پرشت کے سدس ہیں کوئی پارشد رہے کوئی کانگریس میں الگ دائیتوں پر رہے ایسے پچاس لوگ اور بھی آج کانگریس جوئن کر رہے ہیں شیمان راج کرن جی چودری سردار شہر نگر پرشت کے چیئرمن ہے آج بھارتین تاپارٹی کے سدس ہے جوئن کر رہے ہیں ان کا بھی سوگت ہے شیمان راج کرن جی کے ساتھ شیمان لالچن جی موڈ ڈیری چیئرمن چورو شیمان ایشور ڈوڈی دیہات کانگریس ادھیکش و پور ودھیکش وووی وکاس بینک چورو سے شیمان لالچن تھیرنگ ادھیکش کرے وکرے سکاری سمیتی کانگریس جلا سچیو چورو شیمان ہنسراج جی صد کانگریس جلا مہا سچیو چورو اور ان کے ساتھ جوئن کر رہے ہیں شیمان ویملے شکرووال جائپور میں اگرووال سماج کے ناتے اور سماجی جی ان میں سکری رہنے والے ویملے شکرووال جی آ کانگریس شوڑ کر کے بھارتین تاپارٹی جوئن کر رہے ہیں پچھلے دنوں ویزان صبح چناؤ سے پہلے ان کے سپتر نیراج اگروال جو پارشد ہیں انہوں نے بھی پارٹی جوئن کی ہے شیمان ہنمان سنجی جاکھیڑا سچیو جلا کانگریس کمیٹی ناغور وہ بھی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شیمان رام نواز جی سونی سینی اپنی اندھاپرو واتی نگر پرشد کے چیئر میں نے پہلے بھارتین تاپارٹی کے کار کرتا رہے سدس رے وہ بھی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شیمان بانجو سنگی چیئر میں نگر پالکہ جوبنیر شیمان پیارے لال جی شرمان پردیش اپادیاک شبیرپر فاؤنڈیشن شیمان وینوت پونیا جی پورو سدس پردیش کانگریس کمیٹی شریر رنجیس سنگی پورو پردان مالپرہ ٹوڑا رائی سنگ شریر جوار سنگ راو ویدی پرکوش کانگریس شریر اندراج گوجر پردان کورپتلی ابھی ورطمان میں پردان ہے شیمان درگا سنی چیئر میں نگر پالکہ کورٹلی کی وہ بھی پارٹی جوئن کر رہی ہیں شیمان کنیل آل سنی بلوک ادیش کانگریس شریر نرسی گوجر سچیو کانگریس کمیٹی شریر دینیش شرمان سچیو کانگریس کمیٹی دولپور یہ بھی آج سب پارٹی جوئن کر کے بھارتی انتہ پارٹی پریوار میں شامل ہو رہے ہیں ایک بدان اٹوال جی چیئرمن ڈیگانا اور سنیتا چویل پردان ڈیگانا شیمان حکمہ رام جی باجیہ پورو کانگریس مہونتری ناغور شیمان پرسان رام جی پردان یہ بھی آج کم پارٹی جوئن کر رہے ہیں ان کا بھی سواگت ہے اس کے ساتھ کچھ اور میں ان کے نام ہی دور آتا ہوں باقی بڑی سنخیہ میں آج یہاں کر کرتا ہے کانگریس سے چھوڑ کر کے جو بھاج پہ جوئن کر رہے ہیں اور یہ سنخیہ لگ بگ ہزاروں میں ہے کچھ آئیں کچھ اپنی دھرتی سے میں ان سب کا بھارتی انتہ پارٹی پارٹی پریوار میں سواگت کرتا ہوں ابنہ دن کرتا ہوں پکمنٹری جی اور پردیش شردیک جی کے بعد میں ان سب کا بھی ان دوپٹی کر کے سواگت کریں گے ابنہ دن کریں گے اب میں پارٹی کے نند کشور جی چودری پنچیسے میں سزاز رامنان جی کسان رامنان جی کہ ہو گیا نا اس میں کئی ہو چکے پہلے پردیش شردیکش کو بلوانا کریں میں پارٹی کے پردیش شردیکش شیمان سی پی جو چیز ساگر کروں گا آر ایم سب کو سمبوزیت کریں اے ستان کی سیاست کی سب سے مہتپور تصویر جو کئی مائنے میں خاص ہے اور زہی توپر کانگریس کو ایک بڑا سندیش یہاں پر بی جے پی نے دیا ہے ایک بڑا جھٹکا کانگریس کے لیے کہا جا سکتا ہے وہ کانگریس کے 32 دگش نیتا جو اب تک ہاتھ کا دامن تھامے ہوئے تھے آج انہوں نے بی جے پی کا بھگوہ پٹا پہن کر سدستہ پارٹی کی لے لی ہے خود موکھی منتی بھجل لاس شرما نے بی جے پی کا پٹا پہنا کر انہیں بی جے پی جوائن کرائی سی پی جوشی جو کی بی جے پی کے پردیش ڈکش ہیں منچ سے ان سب بودھت کرتے ہوئے سنتے ان کو دلی تک اس کی گونج جائے کہ مہدی جی آپ کے نیترد کو شکار کرتے ہوئے ہم سب بھگا آج بھاسپا کے ساتھ ہیں اٹھائیں دونوں ہاتھ اور جائے گوش کریں بھارت 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 اپسٹیت راجستان سرکار کے یششوی مکہ منتری ماننی جن کو راجستان کی جنتہ آج کل بھاگریتی کا درجہ دیئے ہوئے ہیں ایسے مانی بھجنلال شرما جی ہم سب کے آدھنیے بھارت سرکار میں کیندریہ منتری آدھنیہ بھپندر یادو جی ہمارے پورو نیتا پرتیپکس بھانی راتھوڑ صاحب ہمارے جوائننگ کامیٹری کے چیئرمن اور پورو ادھیاکس آدھنی آرون چطرویتی جی ہماری اوپ مکہ منتری آدھنی دیا گماری جی شما کرنا ہماری اور پردیش کی سا پرواری جو لگاتار ناری ششکتی کرن کے کام کو لے کر اور پردیش کے کام کو لے کر ہم سب کا ماردرشن کرتی ہے آدھنی مہانباوگن اریا اوپاس تھی جنتہ جناردن پترکار مطروں مہانباوگن چونکہ آج مکہ منتری جی کو بہت بڑی سوگات اور راجستان کو ایک اور دینی ہے مجھے لگتا ہے کہ پہلے کی سرکاریں تھی جن کو انتیم دمائے سمائے میں کچھ یاد آتا تھا لیکن آپ تو پہلے دن سے راجستان کو جو سنکل بلیا ہے اس سے زیادہ اب راجستان کی جنتہ کو دینے کا کام کر رہے ہیں آج جن لوگوں نے راجستان سرکار میں منتری رہے مانیے لالچن کٹاریا جی راجندر یادہو جی اور میوار کی دھرتی سے آئے جنہوں نے پوری جنتہ سیلا کا بلیاج کیا ایسے مہاراج آر اندیر سنگ جی مائنڈ صاحبہ ریچ پال سنگ جی کھلاڑی بیروا جی آلوک بینیوال جی ویجے پال جی اور رام پال جی نے تو بھلوڑا کا لوگ صبح چناؤں بھی لڑا ہے ریچو جندوالا نے عزبیر کا چناؤں لڑا ہے ہمارے شوریش چوتری جی انہیلویاز جی رام ناران جی اور ان کے ساتھ آئے میں سب کا نام اس لیے نہیں رہ رہا ہوں ایک بار سب کے لیے جوڑدار تعلی بجا کر ان سب کا امینا نن کریں یہاں اس پارٹی کی سدستہ گرنڈ کر رہے ہیں میں پارٹی پریوار کا ایک کارکرتہ ہونے کے لاتے میں آپ کا سب کا اسپیشال پریوار میں آپ کا سواگت اور امیننن کرتا ہوں انہوں نے ڈبل انجن کی سرکار میں آجنی مہدی جی کی گیرنٹی میں مہدی جی کے نیاترت میں وشواس کرتے ہوئے کہا کہ راجستان میں اتنے سالوں سے کانگریز کی سرکاریں تھی کوئی ای آر سی پی نہیں لہا پایا کوئی یمنا جل سمجھوتا نہیں کر پایا یہ نرندر مہدی جی اور بھجنلال شرما جی ہیں جنہوں نے کسانوں کی اور راجستان کی خوشحالی کے لیے یہ نینے کیا ابھی میں آرہ تھا کارل میں بیٹھا تھا تب لوگ کہہ رہے تھے کہ پڑھو سری رام چودہ ورش ونواس میں رہنے کے بعد جب عیدیہ جی آیا تب پورا دیش سے دیوالی منائی لیکن 500 ورشوں پرانہ سنگرش مہدی جی کے نیتروت میں پورا ہوتے وے دیش دیکھ رہا تھا اور ہندوستان نہیں دنیا اُس اتشاو کو منا رہی تھی اُس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اُن کے نیمانترن کو ٹھکراتے ہیں ایسی پارٹی کو ہم ٹھکراتے ہیں اور ہم سناتن کی جائکار کرنے والی پارٹی کی سدستہ گرن کرتے ہیں میں زیادہ کچھ نہیں کہتے ہوئے میں کارکرتہ پارٹی کا کارکرتہ ہونے کے لاتے یہ وشواہ دلاتا ہوں یہ ڈبل انجن کی سرکار آدھنی مہدی جی کے نیتروت میں یہ وکشت بھارت امرت بھارت سے وکشت بھارت کی اور جو سپنا سپنا کو حقیقت کرنے کی طاقت وہ رکھتے ہیں جو دیش کو اپنا پریوار مانتے ہیں اسی لیے لوگ کہتے ہیں کی مہدی جی سپنے نئی حقیقت بنتے ہیں اسی لیے دیش کی لوگ مہدی جی کو چنتے ہیں آئیے آپ اور ہم سب لوگ اس لوگ سوا چناؤں میں پچیس کے پچیس کمل کھلا کر نرندر مہدی جی کو پچیس پھولوں کی مالا راجستان سے پہنانے یہ راجستان کی زندہ جناردن اس اچھا کے ساتھ اس سنکلب کے ساتھ یہاں سے جائیں تیار ہیں ہم سب لوگ تو اٹھاؤ دونوں آت اور جے گوش کرو بھارت بہتا کی بہت دنیمات تو بی جی پی میں آنے پر سبھی کابینندن سی پی جوشی کو آپ سن رہے تھے یہ کہتے ہوئے بی جی پی کارکرتاؤں میں جوش اور اچھا اور سنچار بھڑتے ہوئے زاہی تو پر بی جی پی کے لیے آج کا دن کافی مہتپور ہو جاتا ہے چونکہ ایک طرح بی جی پی کنوا یہاں پر مضبوط کرنے میں لگی ہے تو وہیں سیاسی سندیش بھی آنے پر دینے کی کوشش کی دیکھی کہ اس کے آگے کوئی پارٹی نہیں ٹھہٹی اور یہ آج کا دن کانگریس کے لیے بہت مہتپور ہیں چونکہ ایک بڑا سیاسی بھجال یہاں پر کانگریس میں ہے دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم کو بی جی بھی جوان کر لی ہے کیونکہ یہ جو اسٹھی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار پچھلے ٹائم میں میں چیئرمین تھا ایسی کمیشن کا میں نے مکمتری جی سے کم سے کب لیٹ سال سے لگاتار کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ آئیوک کو بیدانک درجہ دے دیجئے صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا 18% لوگ ہیں لیکن یہ کانگریس کے لوگ جو دھروار سمجھتے ہیں کہ ارزو جاتی جن جاتی لوگ تو ہماری دھروار ہیں ان کو یہ پتہ چل گیا اور معلوم ہو گیا کہ کس طرح سے کہنا میں نے آج کے میں دیکھئے ہمارے ارزو میگوال جی کو منتری بنایا ہوا ہے کتہ بڑا منتری دیا ہوا ہے کانون منتری بنایا ہوا ہے یا آپ کے پریمچن جی ہیں جن کو ڈپٹی شیم بنایا ہوا ہے ہم کہتے کہتے تھک گئے اس راج میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح کے لوگوں کو کیسے کیسے بواگ دیئے اور سرکار نے اتنا چی بواگ دے کہ ہم کو نوازہ ہے آج پوری انسوس جاتی پر جو فوکس ہے جن جاتی پر فوکس ہے میں اس کی بھوری بھوری پرسن سے کرتا ہوں پارٹی کی اور پارٹی میں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ آج جس طرح سے لوگوں کو یہ اپنا مان کر آگے بڑھا رہے ہیں ایسے کیسے جو کانگریس نے بپودی سمجھی اور برتوان جو بکمتی تھے پہلے والے ابھی اس سے پہلے وہ تو سمجھتے تھے کہ کہنا میں یہ ہمارے گلام لوگ ہیں ان کو بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں سمجھے نہیں تو ایسے لوگوں کو کہنا میں جو آج اسثتی یہ ہے کہ ہماری جنتہ میں جس اس طرح کی بہابنا ہے اور نشید روح سے موڈی جی کے ڈیترات میں بھجلال جی سپی جو سی جی کو ڈیترات میں ہم پچیس کے پچیس سیٹل جیت کہیں گے میرا دعوائے بسواز ہے مجھے موقع دیا جنواز راو رام صاحب چاہیں گے میں اگرہ کروں گا ایسے راجن جادر جی سے کہا کانگریس کے جو تمام نیتا آج بی جے پی جنہوں نے جوائن کیا ہے کہ مجھے کر یہاں پر اپنی بات رکھتے ہوئے راجستان کے یسوسی مکھ منتری آدرنی بھجنلال جی کینڈری منتری آدرنی بھپندر یادو جی ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادیقش آدرنی سی پی جوسی شاہب میرے ساتھ جوائن کیے کرنے والے سبھی ساتھی راجندر راٹھوڑ جی اپ مکھ منتری صاحبہ سمانت منچ دو منٹ کا سمیں دیا ہے ابھی پورا چناو کا سمیں آئے گا میں ایک ہی چیز کہہ کے اپنی بات کو سماپ کرتا ہوں کہ راجستان میں پچیس کی پچیس سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی میں ہوں گی اور ان کی وچاردارہ کے ساتھ ہم جڑے ہیں تو نسچت طور پر آنے والے سمیں میں جو چار سو سیٹوں کی بات چل رہی ہے چار سو سے اوپر پار جائیں گی بہت بہت دھنیواد رام رام اب میں شمال لالچین جی کھٹیاریا سے اگر کروں گا آئے ہم سب کو سمبود کر آج کے اس تارکر میں منچاسین راجستان کے لوگ پریے مکھے منتری سمانی بجنلال جی سرما صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کے پردی صدق سمانی سی پی جو سی جی اور بہت سمانی کے اندری منتری ہمارے آدھنی بوپیندر یادو جی ہونکار سنگھ جی لاکاو صاحب مکھے منتری دییا کماری جی راجستان کے بہت سمانی نیتہ راجندر آٹھوڑ جی سرون سنگھ جی بھگڑی صاحب دامودر جی اگروال صاحب مکہ جی دادی صاحب جوتی مردہ جی کھلر لال بہروا جی بھائی راجندر جی آدھو صاحب رجپال جی مردہ صاحب ویجے پال جی مردہ آلوگ جی بہنیوال صاحب اور منچاسین جن سبھی کا نام لیا گیا سبھی سمانیت نیتہ گن کاری کرتا ساتھیوں اوپر تھی سرپن ساہب بان پنچاسمیتی میمبران جیلا پریشت کے سدسے اور جو بھائی انتر آتما سے اس بھارتی جنتہ پارٹی کے پریبار سے جڑنا ہے سبھی سمانیت لوگ ساتھیوں بہت دنوں سے انتر آتما کا چوٹ رہی تھی اور انتر آتما کی آواز پہ نریندر موڈی جی کے نیتت میں آج ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پریبار میں سامل ہونے کا نینے لیا ہے آپ اور ہم سبھی کو معلوم ہے راجستان کی بھوگولی کشتیتی راجستان کے کسان کی پیڑا گری باجمی کی پیڑا مزدور کی پیڑا اور بھائی کہنا چاہوں گا پینے کے پانے کی سمجھا یہ ارسی پی کا جو معاملہ تھا آدھنی مکرم انتی صاحب بیٹھے ہیں ہماری بھی سرکار تھی کوشیز کی پر اصلی عملی جامہ اور اس بھاگریتی کو لانے کا کام کسان کے بیٹے ورطمان مکھے منتری سمانی بھجنلال جی نے کیا کسان پریوانوں کے کئی نیتا جو نئے ویدائک بن کے آئے ہیں بھائی دھنکڑ جی کھڑے ہیں میرے یہاں سے آتوں سے پیٹ کے جو بالمکندہ چارے جی ہیں ہم سبھی کو معلوم ہے کہ راجستان کی بھوگولی کشتیتی اور یہاں کی پرشتتیاں کیسی ہیں ساتھ ہوں آپ سبھی کو معلوم ہے دیس اور دنیا کے اندر ایک جو جھنڈا ایک جو مقام اور ایک طاقت کے روپ میں بھارت کو جو پہچان دلائی ہے وہ آدم نرندر مہدی جی نے دلائی ہے ہم آج بھارتی جنتہ پارٹی کے پریوار میں سامل ہونے کے لیے آئے ہیں پھر کہنا چاہوں گا کہ بھائی نیتا بن کے نہیں آئے کارے کرتا بن کے آئے ہیں اور آپ کو وصوات دلاتا ہوں کہ ہم ہر بھوت پہ کام کریں گے اور جو نیتا تو کہے گا اس کام کو پورا کرنے کا کام ہم لوگ کریں گے آنے والے سمیں میں جو چناؤ ہے اس چناؤ میں پوری تطپرتہ کے ساتھ میں پوری محنت کے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پریوار کو آگے بڑھیں گے میں زیادہ سمیں نہیں لے تبا مجھے معلوم ہے مکہ منتری جی کو آگے جانا ہے ایک بار سب ہی نیتا ہوا آبھار بھی کرتا ہوں خاص طور سے جو سی جی کا اور مکہ منتری جی کا بہت بہت دنیواد جائہند رام رام صاحب راجستان کی سنگٹھن کی سہ پروباری جو سارے راجستان میں لگاتا اور گھوم کر کے سنگٹھن کا منتر پھوکنے کا کام کر رہی ایسی شمطی وجہ تائی جی سے آگرہ کروں گا آیاں ان سب کو سمجھ کریں ایک بار سبھی لوگ اپنی ہاتھوں کی مٹھیوں کو بانتے ہوئے میرے چاہت کہیے بھارت ماتا کی اتنی چھوٹی آواز اتنا بڑا منچ ہے آواز بلند ہونی چاہیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد اس منچ پر اپسیت بھارتی جنتا پارٹی کے راجستان پردیش کے یشسپی عددکش آدینی سی پی جوشی جی منچ پر اپسیت راجستان سرکار کے ہمارے مکھے منتری جنہوں نے بہت کم دنوں میں بڑھیا کام کرتے ہوئے جن مانس کے ردھائیں میں اس تھان پرابط کر لیا ہے ایسے آدینی بھجنلال شرمہ جی منچ پر اپسیت ہمارے کیندریہ نیتا آدینیہ ہمارے جو منتری ہے ایسے بھوپیندری آدو جی انہیں کے ساتھ اس منچ پر اپسیت ہمارے سبھی راجندر راشور جی دیا کماری جی آج جنہوں نے پارٹی میں پرویش کیا ہے ایسے ہمیں سبھی سمماننیہ نیتاگن اور میرے سامنے کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے میرے سبھی بھائی اور میرے بہنوں سب سے پہلے تو راجستان کی سہ پراباری کے ناتے میں کانگریس سے آئے ہوئے ان سبھی نیتاؤں کا بہت بہت دل سے سواگت کرتی ہوں اور میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی ایسی پارٹی ہے جو سب کو ساتھ لے کے کام کرتی ہے اور اس دیش کا جو گریب ہے شوشت ہے ونچت ہے یوہ ہے مہلا ہے یا کسان ہے ان سبھی کے لیے کام کرتی ہے آپ سبھی نے دیش کے یشسوی پردھان منتری نریندر بھائی موڈی جی کے اوپر اپار وشفاح جتایا اور آج ہم بھارتی جنتا پارٹی میں آپ سبھی لوگ آئے ہیں چاہے دھارہ 370 ہو چاہے رام مندی ہو یا اس دیش کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو یا ہمارے دیش کو وشفہ کے پٹل پر بہت اچھا ستھان دینے کا کام ہو یہ سبھی کام ہمارے یشسوی پردھان منتری جی نے کیا ہے اور اسی لیے آج آپ سب یہاں پہ آئے ہیں اب ہم سب لوگ مل کر آج راجستان کا وکاس کریں گے آدھانیہ سی پی جی کے ساتھ آدھانیہ مکہ منتری بھجنلال شرمہ جی کے کندوں پہ کندے ملاتے ہوئے آپ سبھی لوگ مل کر کام کریں گے یہی میں پرکشا بھی رکھتی ہوں اور یہاں پر آنے کے لیے آپ کو بہت بہت شبہ کامناہ دیتے ہوئے اپنے وانی کو بیرام دیتی ہوں آپ سبھی کا بہت 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 جو راجستان کو بڑا ایک سوقات دینے والے وہ کام سمیہ پر پورا ہونا چاہیے اسی لئے انہوں نے کہا کہ سیدھے مکہ منتری جی کو بلائیں میں راجستان کے اسفی مکہ منتری جنہوں نے تین مہینوں میں ہی ان سب گارنٹیوں کو پورا کرنے کا کام کیا ہے چاہے وہ یار سی پی کا وشہ ہوگا چاہے امنا جل کا وشہ ہوگا پینچن کا ہوگا کینچن کا ہوگا ان سب کو پیرا کرتے ہوئے ایک نئے آغاز کی شروعات کی ہے اور آنے والے پانچ سالوں کا پتھ پردرشت کیا ہے میں مکہ منتری جی سے آگر کروں گا آئے سب کو سمجھ کریں بولیے بھارت ماتا کی ایسا لگ رہا ہے ناستہ نہیں کیا بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی منج پر پر آجمان بھارت یہ جنتہ پارٹے کے یسوسی پردیس ادیقش سمانی سی پی جوسی جی ہماری پارٹی کے پرشنیتہ کے اندر میں منتری سنگ سنگ ٹھن میں لمبے سمیں تک جنہوں نے راشت کے مہ منتری کے روپ میں کام کیا لوگ سوا کے ہمارے الور کے پرتیاسی سمانی سمانی بھو پردیس سمانی جن کو ابھی آپ نے سنا راجستان کی ہماری سہ پروباری کے روپ میں لمبے سمیتے کام کرنے والی ہماری بہن بجے راڈکر جی پارٹی کے ہمارے پور پردیس ادیق ارون چتروی جی ہماری اپ مک منتری دیا کماری جی پارٹی کے ہمارے برشت نیتا بیدان سوا میں پرت پکش کے نیتا رہے ایسے سمانی رائن را ٹھوڑ جی پارٹی کے برشت نیتا سمانی اوکال سنگ جی لاکھابد صاحب ہماری پارٹی کی اپاد دیکھ بہن جوتی مردہ جی مکیز دھادی جی سرون وگڑی جی تاموطر اگروال جی کلدی دھنکر جی جو ہمارے پارٹی کے سبھی پتات کاری گن آج بھارتی زندہ پارٹی کے پرواہر میں سامل ہو رہے ہیں ایسے پورو کیندری منتری سمانی لالشند کٹاریا صاحب پورو منتری سمانی راجندر جی راجندر سنگ جی یاسب صاحب پور پورو بدائک اور کسان نیتا سمانی رکس پال جی مردہ صاحب پورو سان ست پورو منتری سمانی کھلالی رام جی بیروا صاحب ساپ را کے پورو بدائک بھائی آلوک بینی وال جی دے گانا کے پورو بدائک بھائی 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 پال سنگ جی مردہ صاحب بھیل بھائی کانگریز کے نیتا اور بھیل بھائی سے لوگ صفحہ کے پرتیاسی رہے ایسے رام پال سرما جی پھولیرہ کے پورو بدائک رام ناران جی کسان انیل بیاج جی سوریج چودری جی رجو جنجن والا جی اور ہمارے پورو بدائک اور بھندر سے ہمارے جنتہ پارٹی کے بھائی رندیر سنگ جی بھندر صاحب شری مطی بھندر جی اور پارٹی میں جو آج بہت بڑی سنگیا میں سامل ہوئے ہیں ان سبی کا میں اس بھارتی جنتہ پارٹی میں ان کو بہت بہت سواگت اور امن ندن کرتا ہوں نشت روپ سے آپ سے آنے سے پارٹی کو گتی ملے گی اور جس ادیس سے بھارتی جنتہ پارٹی کام کرتی ہے کہ ان تم چھوڑ پر جو بی کھڑا ہے جس کو آبش شکتہ ہے اس کے آبش شکتہ کی پورتی کیسے کرتے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا یوگ دان رہنے والا ہے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں میترو میں آج ہماری بھارتی زندہ پارٹی پروار میں سامل ہونے جارے سب ہی بھرش نیتاؤں کا ہار دیکھ امنندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں میں آپ سے ایک نبیدن کرنا چاہتا ہوں آج اتنی بڑی سنگہ میں آپ لوگ یہاں آئے آپ کا بھی میں سواگت کرنا چاہتا ہوں راج نیتک پارٹیا کس جو دیش کے ساتھ راج نیتی میں کام کرتی ہے یہ ان راج نیتک پارٹیوں کو بھی سوچ نا پڑے گا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور دھیان بھی دلانا چاہتا ہوں مطر دو آج 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 کے بعد کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا دیش کو آج آج ملنے کے بعد جن راج نیتک پارٹیوں نے اس دیش میں کام کرنا پرارم کیا ان کی دسا بدل گئی ان کا حیدو بدل گیا تھا جس طرح سے راج نیتک دل کے کار کرتا کو کام کرنا چاہیے راج نیتک پارٹی کو کام کرنا چاہیے وہ راج نیتک دل اس سے بھٹک گئے تھے راج کرتی تھی لوگ اس پر بسواز کرتے تھے بسواز کے ناتے لگاتا اور بار بار چنتے تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ جنتہ کے بیچ میں جا کر جنتہ دھوکہ دینے کا کام کیا آج میں آپ کو بتانا چاہتا آج 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 شکتہ ہوئی ایسے راشتبادی لوگوں کو کہ دیس میں یہ کوئی سچا راج نتک دل ہونا چاہیے سچا معنی کو سمجھنے بالا ہونا چاہیے جنہوں نے ہمارے پور بجوں نے اپنے پرانوں کی باجی لگا دی اور آج آج کے سنگرز کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ان کے بیچار کے لیے ان کے اس بیچار کو آگے بڑھانے کے لیے اس راج نتک دل میں کوئی نہ کوئی راج نتک دل ہو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں 21 اکٹوبر 1901 کو کچھ راج پادی لوگوں نے جن سنگ کے نام سے ایک راج نتک دل بنایا یہ کہانی آج سے نہیں یہ کہانی وہاں سے برارم ہوئی 21 اکٹوبر 1901 سے اور وہ ایسے نہیں ہوئی انہوں نے اس مندری مندل سے اس کہانی کی شروعات کی میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں میرے یوبا ساتھ ہی راج نتک مرم کی جانکاری بھی ہونی چاہیے راج نتک کے معنی کیا ہیں یہ بھی جانکاری ہونی چاہیے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میترو کہ بہت وہ دن تھا 21 اکٹوبر 1901 کا اور وہ دھیرے 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 اپنے بیچار سے اپنی نیت سے آگے بڑھتی گئی دس بارے لوگوں کی وہ پارٹی آج دیش کی نہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بنی تو اپنے بیچار تیرا اپنے سدانت کے کارن بنی ہم راج نیتی میں کام کرتے ہیں راج نیتی میں کام کرتے ہمیں یہ بسواس جتانہ ہوگا کہ ہم جنتہ کے لئے کام کرتے ہیں جتانہ ہی نہیں ہوگا یہ کرنا بھی ہوگا یہ ہمیں جنتہ کی مندر بسواس پیدا کرنا ہوگا میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دو آزار چودہ کے بعد دیس کے یسو سپردان مندری نرین نرمودی جی نے ان راج نیتی دلوں کو اور راج نیتاؤں کو بدلنے کے لئے مجبور کر دیا یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دو آزار چودہ سے پہلے اس دیس میں کتنے بڑے گھوٹالے ہوتے تھے اس دیس کے اندر کیا کیا نہیں ہوتا تھا اگر دو چودہ سے پہلے کوئی راشت بادی بیگتی اگر اکھوار پڑھنے لگ جاتا تھا تو اس کے آنکھوں کے آنسوں سے وہ اکھوار گیلا ہو جاتا تھا آئے دن ہزاروں کروڑ روپے کے گھوٹالہ ہوتے تھے آئے دن ہزاروں کروڑ روپے کے کوئی نہ کوئی نیا گھوٹالہ ہوتا تھا آئے دن کہیں آتنگ گولیوں سے ہمارے دیس کے سینہ آگھات ہوتی تھی آئے دن کسی دیس میں آتنگ کی حملہ کر کے چلے جاتے تھے دیس کی استطی ہو گئی تھی لوگ سوچنے کو مجبور ہو گئے تھے کہ آخر اس دیس کا کیا ہو گا آخر اس آزادی کا مہینہ کیا لوگ سوچنے کو مجبور ہو گئے میں ترہو میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں لیکن دو ہزار چودہ کے بعد آپ نے پر برطن دیس میں نہیں اس بھارت کا دنیا میں دنکہ بجتے ہوئے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ سے یہی بھی سوال دلاتا ہوں یہ لوگ گریبی کے نام پر ہمیسہ موٹ مانگ انہوں نے گریبی کے نام پر کسان کے نام پر موٹ مانگ میں آج رکس بال جی کہہ رہے تھے کیا دیا کیا دیا کچھ نہیں دیا ہم کہنا چاہتے ہیں ہمارے دیش کی ایسوسی پردان مندری نے کہا ہے کہ ہم ہر سال حساب دیتے ہیں ہم جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں ہم جو ہمارا کام کرتے ہیں جنتہ کے بیچ میں ہمارا ریکار دیتے ہیں ہم ہمارا حساب دیتے ہیں اور ہم بھی آپ سے کہنا چاہتے ہیں یہ کام کر کے دکھایا ہے اور ایک سال میں ہم نے یہ کام کر کے دکھایا ہے راج نیتی کرنا کوئی معمولی کھیل نہیں ہے راج نیتی سچی بھاونا سے ہوتی ہے ادھرن اچھا سکتی سے ہوتی ہے اور ایسے نیترت سے ہوتی ہے جیسا دیش میں یسوس سی پردان مندر نریندر موڈی جی کا نیترت ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں دوسرے راج نیتی دلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سوارت کی راج نیتی کر رہے ہیں تو زیادہ سمیں تک نہیں کر پاؤ گے یہ میں آپ کے بیچ میں کہہ رہا ہوں آئیے جس بھاو سے جنتہ نے ہمیں چنا ہے جنتہ نے ہمارے اوپر بسواس پیدا کیا ہے جنتہ میں اس بسواس کو لے کر ہم جائیں میں نے آپ سکھا اور آج بھی میں آپ کو بسواس دلاتا ہوں ہم آپ کے بیچ میں سنکل پتر لے کر گئے ہیں کیونکہ کوئی بھی راجنے تک جل جاتا ہے جنتہ کے بیچ میں جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے بیچ میں جا کر کے یہ میرے باتیں ہیں میں ان کو پورا کروں گا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کینڈر کی سرکار کا سنکل پتر دیکھ لیجئے جو دیش کے اسو سی پردار منتری نرند نرمودی نے چناو سے پہلے کیا ہے اگر اس میں سے بھی پچیس پرسنٹ اور تیس پرسنٹ زیادہ کیا ہو تو ماننا نہیں تو مت ماننا ہم بھی آپ کے بیچ میں کہنا چاہتے ہیں کانگریس کے پتروں کو دیکھ لیجئے میں چنونتی دینا چاہتا ہوں اسو گہلوچی کو کہ پرانے سنکل پتر دیکھ لیجئے بیدان سوا کے اندر کیا گئے بائدے بھی دیکھ لیجئے ان کو بھی میں نکل با رہا ہوں کہ بیدان سوا نے آپ نے کیا بولا ہے کیا جنتہ کے بیچ میں بائدہ کیا ہے اور میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں چنوٹی بھی دینا چاہتا ہوں یا میں نے گھوشنا پتر میں بھارتی جنتہ پارٹی نے بات رکھی ہے یا میں نے یا میرے کسی منتری نے بیدان سوا میں بات رکھی ہے میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں آپ لکھ لی دیئے ایک ایک بات کو پوری کریں گے ایک ایک بات کو پوری کریں گے یہ ہم آپ کو بس سوا دلاتے میترو آپ نے دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا پاس سال انہوں نے ہر کوئی بھی سنکل پتر آیا کوئی بھی اپنا بیدان سوا کا باس اڑھا آیا انہوں نے ای آر سی پی کا جکر کیا ہے انہوں نے کیا کیا بائد کیے ہیں کیا انہوں نے پورا کیا کیا انہوں نے پورا کیا جنتہ کے بیس میں جا کر کس کو بتائیں گے کیا انہوں نے پورا کیا کیا ہم آپ کو بسواج دلاتے ہیں ارے مد پردیس میں تو آپ کی بھی تیرے میں سکیم بنائی اس سکیم کو آپ نے بڑھانے کا کام کرتے تو بھی ہم مان لے تھے آپ نے تو اس کو ٹھپ کر دیا آپ نے کمل نات کو پتر لکھا اس نے الٹا پتر لکھ دیا کہ میں اس سے سہمت نہیں ہوں یہ ہی نہیں کوٹ میں چلے گئے ہم نے ہمارے مکمنتری مہنی آدب جی کو کہا اس کوٹ کے گیس کو باپس لیجئے انہوں نے تیسر دن باپس لے لیا یہ ہوتا ہے بھائی چارہ ہم نے کہا سمجھوتا کریں گے آپ دلی آ جائیے انہوں نے کہا کہ دلی نہیں میں پہلے جی پورا رہا ہوں آپ کو سات لے جاؤں گا آپ کی جو مردی ہے وہ سمجھوتا رائستان کی دن 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 ہم نے کر کیا ہے آپ کہتے ہیں انہوں نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا آپ نے کیا دیا وہ تو بتائیے ہم نے دن دن دا کے بیچ میں کیا ہے اور ہم آپ کو بھائیدہ کرنا چاہتے ہم سلانیاز بھی کریں گے اور ادھگا ٹرن بھی ہم کریں گے یہ ہم آپ کو سوال دلاتے تیس سال تھے تازے والا کا قصہ چل رہا تھا ہریانہ میں کانگریز کی سرکار رہی تھی راجستان میں لمحے سمیں کانگریز کی سرکار رہی کیوں نہیں کیا آپ نے ہم نے کہا ہمارے سوزی بردان مندری جی سے ہمارے تین جلے ہیں پانی کی بہت بڑی سمجھ ہوتی ہے ہمارے تین وں راجستان کے تین جلے پیاسے رہتے ہیں سہر دل سے انہوں نے کہا آئیے سمجھوتا کریں گے تین بائی بلان آپ ڈالیے چوتھی ساتھ میں میری بھی ڈالیے تین جلوں کو پانی دیں گے سمجھوتا ہو گیا اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے تین جلے جس طرح کہیں وہاں کی بھومی جس طرح سے اپجا ہو ہے میں آلو سے سونے کی بات نہیں کرتا لیکن راجستان کی جنتہ کو یہ بسواج دلاتا ہوں کہ پانی آنے پر یہ راجستان کی بھومی سونا اگلنے کا کام کرے گی یہ میں آپ کو بسواج دلاتا ہوں یہ ہی نہیں ملتی آپ کے من میں بھی جانے کی ضرورت ہوتی ہے کھیت میں کام کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں مجدور کو بھی لے کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے کس کی بہت کرنی پڑتی ہے ہم پانی لے کے جاتے ہیں سر پر رکھ کر کے لے کے جاتے ہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو راجستان میں سے کہنا چاہتے ادھے پر کے اندر بھی ہم نے کیا ہے ابھی مہاوی ہم سلان ناس کر کے آئے ہیں کیونکہ ادھے پر کی جھیلیں ہماری عراب لی کی پاڑی ہے آدھا پانی ہمارا بنگال کی کھاڑی میں ادھر آتا ہے جو وہ ہمارے کام آتا ہے اور آدھا پانی عراب ساگر کی طرف جاتا ہے ہم نے ان میں ٹلن منا کر کیونکہ عراب ساگر کا پانی ہزار جاتا ہے تو ہمارے کام نہیں آتا اگر وہ ہمارے کام آئے گا تو عدی پر چطور کی پیاس تو بجائے گا لیکن جیزا پر سات ہوگی اسور کی گربہ ہوگی تو وہ آدھے راجستان کی بیاس ہو جائے گا ہم نے دیباس سکیم کی سلح ناس کرتے ہوئے ٹرنل کے مادم سے اس میں کئی ٹرنل آنے والی ہیں اس پانی کو روک کر کے جو عرب ساگر میں جاتا تھا اس کو ہم نے بنگال کی خاڑی کی طرف ادھر کی طرف رکیہ ہے جس سے اس پانی کبھی یو لے سکتے ہے یہ ہی نہیں مطل لمبے عرصے سک اندرہ گاندی پریوجنا آ رہی ہے کئی نا کئی لیکی جو ہوتا ہے لیکی کے تک ہمیں دکت ہوتی ہے ہمارا وہاں سے لے کر گنگا نگر انمان گر سے لے کر کے بیکانیر سے لے کر ہمارا جیسل میر اور ناگور تک اس کا پانی آتا ہے لیکن پانی کی کمی ہو جاتی ہے ہمارے پندرہ کلومیٹر کی لائن پنجاب کے اندر کچھی ہے پانی کا فلو آتا ہے ٹوٹ جاتی ہے ایک دن ٹوٹ تی دس دن بند کرنا پڑتا پانی آگے بڑتا ہے اب کی بار ہم نے نن لیا ہے کہ ہم ایک مینے کا پانی کرتے ہوئے ایک مینے ہم اس پانی کو بند کریں گے پنترہ کلومیٹر کی اس نہر کو پورا کریں گے اور ہم اس پانی کو لے کر کے بار میر تک آگے بڑھانے کا کام کریں ہماری نہری چھتر بنے ہم پانی کو کیونکہ ادھر اوچا ہے تو ہم نے کہ پانی سے لفٹ کر گے ہم پورے راجستان میں ٹھیک پرکار سے پانی کی بیبستہ ہو اس کے لیے ہماری سرکار کام کر رہی ہے یہ ہی نہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں کہا تھا ہماری سرکار کے سنکل پتر میں تھا یوبا پریسان رہے تھے اور یوبا اتنے پریسان تھے کہ وہ پیپر دیتے دیتے پریسان ہو گئے تھے پیپر لیگ کا کس طرح کا ڈنس تھا یوبا کے دھڑکن کس طرح کی ہوتی تھی یوبا کے اندر کتنا اس کے من میں یہ پچچہ اس طرح ایسا آگھات کرنے والوں کو ہم بکسیں گے نہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہو ہماری ایس آئی ٹی کام کر رہی ہے کانگریس کے بڑھ بولے لیتا کہہ رہے تھے مکمندری کہتے ایس آئی ٹی کہاں کام کر رہی ہم کہتے ایس آئی ٹی پہ جاج کر رہا ارے تسلی تا کرو تھوڑا ارے دیکھو تو سہی اب سمجھ میں آ رہا ہے دیرے دیرے اور سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ ہم بکسنے والے نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں یو ہوں کے درد کو ہم سمجھتے کسان کے پتر کے درد کو ہم سمجھتے ہیں اس لئے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ سوجی ہے جو آپ کے سمجھ تھی آج بھی وہ یہ سوجی ہے ہم ہلک میں بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جائے ہم جو یوباؤں کے ساتھ کٹھارا گھات کیا ہے کسی ہمارا بجلی کے کارن پریسان رہتا ہے یہ ایسا کام نہیں کیونکہ پچھلا کام کرتے تو اس کا کچھ بھائدہ ملتا بھارتی زندہ پارڈی نے کام کیا کانگریش جب آئی تھی تو 62 ہزار کروڑ روپے کا بجلی میں گھاٹا تھا ہم نے 62 ہزار کروڑ چکانے موڈی جی نے کیا اور جب ہم دوسری بار آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چکانے والے آ جائیں گے انہوں نے 62 سے بڑھا کر کے بجلی میں 90 ہزار کروڑ روپے کا گھاٹا 90 ہزار کروڑ روپے کا گھاٹا مطروں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 90 ہزار کروڑ روپے کا گھاٹا ہی ہے اور 3000 روپے کا گھاٹا کس بات کا ہے 300 کروڑ روپے کا گھاٹا اس بات کا ہے جو لون لیا وہ سمیں پہ نہیں چکایا لون چکایا لیکن سمیں پہ نہیں چکایا اس کے لیے 300 کروڑ روپے کا گھاٹا اس کانگری سرکار نے دیا ہے میں آپ سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں آنے والے سمیں میں کیونکہ پروڈیکٹ بنتے ہیں پروڈیکٹ میں سمیں لگتا ہے آج جو مانی ہے ارون جی بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا ایم ایو ہونے والا ہے نشت روپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ کے اندر کے منتری ہمارے مانی بوپندر جی بھائی صاحب بیٹے ہیں میں آپ کو بسواج دلاتا ہوں کے اندر جن منتریوں کے پاس میں جاتا ہوں وہ دل کھول کے کہتے ہیں بجلال اللہ جی کام کریے کوئی چنتہ مت کریے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے آج ہمارا کول انڈیا کی طرف سے اوڑ جا بھواغ کی طرف سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ ایم ایو ہونے والا ہے کچھ ہی دیر بعد ہونے والا ہے اس راجستان کے لیے اس راجستان کے دھیاس میں آنے والے دو ڈھائی ورس کے بعد ہم کو کشی کے پاس تصویریں آپ دیکھ رہے لالچن کا داریا پہنچ گئے ہیں منچ پر اور جو بجلال پی کے دکھر دیتا ہے ان کا سواغت کرتے ہوئے یہ اپنے آج کانگریس چھوڑ کر وہ بی جے پی کا دامن تھام رہے ہیں اور یہ دیکھئے تمام جو کانگریس ایک سیاسی بھوچال آج راجستان کی سیاست میں کہا جا سکتا ہے بہت بہت بڑا جھٹکا لوگ سبت چنو سے پہلے کانگریس کو لگا ہے کانگریس کے 32 دکھر آج بی جے پی کا دامن تھام رہے ہیں سرچتک رہن کی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر دیکھئے ایک اکر تمام کانگریس کے دکھر دیتا پہنچ رہے ہیں ان کا پتہ پہنا کر سواگت کیا جا رہا ہے سب سے پہلے لال چند کٹاریا پہنچے ان کا سواگت کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ راجینڈ یادف نامپل ورما کھلاری لال بیروا یہ تمام بڑی نیتا ہیں کانگریس کے جو ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر کمل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں پیشت دو چناؤں سے لگتار کانگریس کھاتا نہیں کھول پائی اور زہی تاپر اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج کانگریس سامنے اس دوزا چوڑیس کے چناؤں میں یا تمہاری بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں ڈپٹی سیو منچ پر سنتے ہیں ہم سب جانتے ہیں شیمان رام نارین جی کسان کبھی بھارتی انتہ پارٹی پریوار میں رہے بات میں کانگریس میں گئے ابھی کونپورو ویدائق کے ناتے سے پھولارہ سے ویدائق کرے شریر رام نارین جی کسان کا مکہ منتری جی و پردیش شدک جی دوپٹا پینا کر کے سواگت کریں ابھی نتن کریں شیمان انیل بیاز جی کیلہ پرشت کے اپادرکش رہے منتری کا درجہ رہے لمبے سمیسے کانگریس کے لیتاؤں کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر کھڑے ہوئے ان کا بھی سواگت ہے ابنندہ نے شریر سوریش شہدری جی سیوہ دل کے ادرکش رہے کانگریس میں مہمنتری ویدائیتوں کا لیورنگ کیا اور سماج جیون میں بھی ایک سر سواج کے وقتی کے ناتے جنہوں نے چھویو منائی ایسے سوریش شہدری جی کا بھی میں پردیش شہدری جی سے آگرے کروں گا سواگت کریں ابنندہ ہم سب کا صوبہ کیا ہے کہ بیوال کی دھرتی میں جنتہ سینہ کے ناتے سے جو لگاتار واقعی وشوں کو لے کر سنگل کر رہے ہیں ایسے شمان رندیر سنگ جی بھنڈل اور ان کی پتنی شمان رندیر جی دونوں بھارتی انتہ پارٹی میں اپنی پارٹی کا ویلے بھی کر رہے ہیں اور پارٹی واپس آ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ رندیر سنگ جی پہلے بھارتی انتہ پارٹی کے ناتے پارٹی کے ویدائق رہے شمان رندیر پارٹی کی پردیش کی مہلہ مورچے کی مہمنتری رہی پارٹی میں لمبے سمیں کام کیا کچھ سمیں سے ڈگر الگ تھی اب واپس بھارتی انتہ پارٹی پریوار میں شانگل ہو کر کے اس کو مجبوط ہی دینے کام کرتے ہیں میں رندیر سنگ جی شمتی بھنڈر اور جنتہ سینہ کے بیوار کے انچل کے سب ہی کر کرتا ہوں کو آج پارٹی کے پریوار میں شامل کر کے ان کا عبنندن کرتا ہوں سامل کرتا ہوں شمان ریجو جنجن والا ہم سب جانتے ہیں کہ بھیلوڑا کے پرمو خود دیوپتی اجمیر سے کانگریس کے لوکشوا کے پرتیاشی رہے ایسے ریجو جنجن والا جی بھی مکہ منتری جی پردیش شدد جی دوپتہ پینا کر کے سواگت کریں گے منچ کا کوئی طرح نہیں نا اب ایک بار کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پارٹی آئے جوئن کر رہے ہیں منچ کے اپدائینی طرف ہیں کچھ اوپر ہیں ان کا میں ایک بار یہاں سے سواگت کروں گا باقی ان سب کا دوپتہ کیونکہ مکہ منتری جی کو آگے کر کے میں جانا ہے شمان انکار شنگ جی چودری سیوان ورات آئی ایس ہیں آج پارٹی جوئن کر رہے ہیں شری گوپال رام جی ککنا جلاد دیکھ بھارت کرشک سماج وہ بھی آج پارٹی جوئن کر رہے ہیں ڈاکٹر راشوک جانگیڑ پردیش محاصل چیو اکھل بارتی ایک کانگریس کمیٹی او بی سی رواغ ورشت اپاد دیکھ اکھل بارتی جانگیڑ برامل محاصل وہ بھی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شمان راجیند پرسوال سچیو راہستان پردیش کانگریس کمیٹی شیمان شیطان سنگھ جی میرینہ پردان پچھائی سمیتی جوبنیر شیر رام نارین جی جھاجرہ پردان پچھائی سمیتی جھوٹ والا شیر جگرنات جی بورڈک ہم جانتے ہیں ہر جی رام جی بورڈک بہت پرانا نام ہے کانگریس میں ان کے سبتر ہیں پور پردام لادنو وہی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شمان کرمویر چودری جی شمان کلدیب دیوہ جی یوہا پردیش جاٹ محاصوہ راجستان شمان بچوں سنگھ جی چودری سنسنوار ندوئی کے رینو والے ہیں وہ بھی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شمان رام لال مینہ اپاد دیکھ راستے مینہ محاصوہ پور پردائی پرتیاشی شیر مہیش شرما پور پردیش کانگریس سچیو شیر راکیش بویت بالمکی یہ پور میں جھولا وزاپور کے بوندی کے جلا پر مک رہے ہیں راکیش جی بنچ پر آئیں پردیش شدیق جی ان کا سواغت کریں ابنیندن کریں راکیش جی آپ کا سواغت ہے اور راکیش جی کے ساتھ پچاس ان لوگ جو پنچہ سمیتی کے سدس ہیں جلا پرشد کے سدس ہیں کوئی پارشد رہے کوئی کانگریس میں الگ دائیتوں پر ہے ایسے پچاس لوگ اور بھی آج کانگریس جوئن کر رہے ہیں شمان راج کرن جی چودری سردار شہر نگر پرشد کے چیئرمن ہے آج بھارتی انتہ پارٹی کی سدس ہے جو ان کر رہے ہیں ان کا بھی ساغت ہے برندن ہے راج کرن جی کے ساتھ شمان لالچن جی موڈ ڈیری چیئرمن چورو شمان ایشور ڈوڈی دیہات کانگریس ادھیکش وہ پور ودھیکش ووی وکاس بینک چورو سے شمان لالچن جھرنگ ادھیکش کرے وکرے سکاری سمیتی کانگریس جلا سچیو چورو شمان ہنسراج جی صد کانگریس جلا مہا سچیو چورو اور ان کے ساتھ جو ان کر رہے ہیں شمان ویملے شکرووال جائپور میں اگرووال سماج کے ناتے ہیں سوما جی جی ان میں سکری رہنے والے ویملے شکرووال جی آ کانگریس شوڑ کر کے بھارتی انتہ پارٹی جوئن کر رہے ہیں پچھلے دنوں ویزان صبح چوناؤ سے پہلے ان کے سپتر نیراج اگروال جو پارشد ہیں انہوں نے بھی پارٹی جوئن کی ہے شمان ہنبان سنجی جاکھیڑا سچیو جلا کانگریس کمیٹی ناغور وہ بھی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شمان رام نواز جی سونی سینی اپنے اندہ پرووارٹی نگر پرشد کے چہر میں نے پہلے بھارتی انتہ پارٹی کے کار کرتا رہے تکی راجستان کی سنگٹھن کی سہ پرواری جو سارے راجستان میں لگاتا اور گھوم کر کے سنگٹھن کا منطر پھوکنے کا کام کر رہی ایسی شمطی وجہ تائی جی سے آگرہ کروں گا آیاں ان سب کو سمجھ کریں ایک بار سبھی لوگ اپنی ہاتھوں کی مٹھیوں کو بانتے ہوئے میرے ساتھ کہیے بھارت ماتا کی اتنی چھوٹی آواز اتنا بڑا منچ ہے آواز بلند ہونی چاہیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آپ سبی کا بہت بہت دھنے واد اس منچ پر اپسیت بھارتی جنتا پارٹی کے راجستان پردیش کے یشسپی ادھاکش آدھانیہ سی پی جوشی جی منچ پر اپسیت راجستان سرکار کے ہمارے مکھے منطری جنہوں نے بہت کم دنوں میں بڑیہ کام کرتے ہوئے جن مانس کے رودھائے میں اس تھان پرابط کر لیا ہے ایسے آدھانیہ بھجنلال شرمہ جی منچ پر اپسیت ہمارے کیندریہ نیتا آدھانیہ ہمارے جو منطری ہے ایسے بھوپیندری آدھو جی انہیں کے ساتھ ساتھ اس منچ پر اپسیت ہمارے سبھی راجندر راشور جی دیا کماری جی آج جنہوں نے پارٹی میں پرویش کیا ہے ایسے ہمیں سبھی سمماننیہ نیتاگن اور میرے سامنے کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے میرے سبھی بھائیوں اور میرے بہنوں سب سے پہلے تو راجستان کی سہو پروباری کے ناتے میں کانگریش سے آئے ہوئے ان سبھی نیتاؤں کا بہت بہت دل سے سواگت کرتی ہوں اور میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی ایسی پارٹی ہے جو سب کو ساتھ لے کے کام کرتی ہے اور اس دیش کا جو گریب ہے شوشت ہے ونچت ہے یوہ ہے مہلا ہے یا کسان ہے ان سبھی کے لیے کام کرتی ہے آپ سبھی نے دیش کے یساسوی پردھان منتری نریندر بھائی موڈی جی کے اوپر اپار وشفہ جتایا اور آج ہم بھارتی انتا پارٹی میں آپ سبھی لوگ آئے ہیں چاہے دھارہ 370 ہو چاہے رام مندی ہو یا اس دیش کی development کی بات ہو یا ہمارے دیش کو وشفہ کے پٹل پر بہت اچھا ستھان دینے کا کام ہو یہ سبھی کام ہمارے یساسوی پردھان منتری جی نے کیا ہے اور اسی لیے آج آپ سب یہاں پہ آئے ہیں آپ ہم سب لوگ مل کر آج راجستان کا وکاس کریں گے آدھنی مکھے منتری بھجن لال شرمہ جی کے کندوں پہ کندے ملاتے ہوئے آپ سبھی لوگ مل کر کام کریں گے یہی میں پرکشا بھی رکھتی ہوں اور یہاں پر آنے کے لیے آپ کو بہت بہت شبہ کام نائے دیتے ہوئے اپنے وانی کو ورام دیتی ہوں آپ سبھی کا بہت بہت دھنی بات راجستان کو بڑا سوکات دینے والے وہ کام سمیہ پر پورا ہونا چیئے اسی لئے کہ سیدھے مکہ منتری جی کو بلائیں راجستان کے مکہ منتری جنہوں نے تین مہینوں میں ان سب گارنٹیوں کو پورا کرنے کا کام کیا ہے چاہے وہ رسی پی کا وشا ہوگا چاہیے امنا جل کا بچہ ہوگا پینشن کا ہوگا ان سب کو پیرا کرتے ہوئے ایک نئے آغاز کی شروعات کی ہے اور آنے والے پانچ سالوں کا پت پردرشت کیا ہے میں مکمتری جی سے آگر کروں گا سب کو سمجھ بولیے بھارت ماتا کی ایسا لگ رہا ہے ناستہ نہیں کیا بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی منج بربر آجمان بھارت یہ جنتہ پارٹے کہ یہ سو سی پردی سدی اکش سمانی ایسی پی جوسی جی ہماری پارٹی کے پرشنے تھا کینڈر میں منتری سنگٹن میں لمبے سمیں تک جنہوں نے راشت کے مہ منتری کے روپ میں کام کیا لوگ سوا کے ہمارے ہلور کے پرتیاسی سمانی ابو پندری آزب جی جن کو ابھی آپ نے سنا راجستان کی ہماری سہ پرواری کے روپ میں لمبے سمیتے کام کرنے والی ہماری بہن بجے رات کر جی پارٹی کے ہمارے پور پردیس ادیق ارون سترو ویدی جی ہماری اپ مک منتری دیا کماری جی پارٹی کے ہمارے پرشن نیتا بیدان سوا میں پرت پکش کے نیتا رہے ایسے سمانی رائن رات جی پارٹی کے برشن نیتا سمانی اوکار سنگ جی لاکھاب صاحب ہماری پارٹی کی اپ 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 بہن جوتی مردہ جی مکیز دھادی جی سرون وگڑی جی تام اگر وال جی کل دیف دھن کر جی جو ہماری پارٹی کے سبی پتت کاری گن آج جو بھارتی زندہ پارٹی کے پروہر میں سامل ہو رہے ہیں ایسے پورو کیندری منتری سمانی لازشن کٹاریا صاحب پورو منتری سمانی راجندر جی راجندر سنگ جی یادف صاحب پورو پدایق اور کسان نیتا سمانی رکھ فال جی مردہ صاحب پورو سان ست پورو منتری سمانی کھلالی رام جی بہروا صاحب ساپ را کے پورو بدایق بھائی آلوک بینی وال جی دے گانا کے پورو بدایق بھائی بجی پال سنگ جی مردہ صاحب بھیل بڑا کے کانگریز کے نیتا اور بھیل بڑا سے لوگ صفا کے پرتیاسی رہے ایسے رام پال سرمہ جی پھولیرہ کے پورو بدایق رام ناران جی کسان انیل بیاج جی سوریج سودری جی رجو جنجن والا جی اور ہمارے پورو بدایق اور بیندر سے ہمارے جنتہ پارٹی کے بھائی رندیر سنگ جی بیندر صاحب شریمتی بیندر جی اور پارٹی میں جو آج بہت بڑی سنگ میں سامل ہوئے ہیں ان سب کا میں اس بھارتی جنتہ پارٹی میں ان کو بہت بہت سواگت اور امن نن کرتا ہوں نشت روپ سے آپ سے آنے سے پارٹی کو گتی ملے گی اور جس ادیس سے بھارتی جنتہ پارٹی کام کرتی ہے کہ ان تم چھوڑ پر جو بیقتی کھڑا ہے جس کو آبش شکتہ ہے اس کے آبش شکتہ کی پورتی کیسے کرتے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہنے والا ہے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں مترو میں آج ہماری بھارتی جنتہ میں آپ سے ایک نبیدان کرنا چاہتا ہوں آج اتنی بڑی سنگہ میں آپ لوگ یہاں آئے آپ کبھی میں سواگت کرنا چاہتا ہوں راج نیتک پارٹیا کس ادیس کے ساتھ راج نیتی میں کام کرتی ہے یہ ان راج نیتک پارٹیوں کو بھی سوچ نہ پڑے گا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور دھیان بھی دلانا چاہتا ہوں دو آزار چودھے کے بعد کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا دیس کو آج ملنے کے بعد جن راج نیتک پارٹیوں نے اس دیس میں کام کرنا پرارم کیا ان کی دسا بدل گئی ان کا ہیتو بدل گیا جس طرح سے راج اس سے بھٹک گئے تھے میں آپ کو بسواز دلانا چاہتا ہوں وہ پارٹی جو پنچاس دے کر کے پارلیا منٹ تک پورے دیش کے اندر راج کرتی تھی لوگ اس پر بسواز کرتے تھے بسواز کے ناتے لگاتا اور بار بار چنتے تھے لیکن انہوں نے ہمیزہ جنتہ کے بیچ آوشکتا ہوئی ایسے راشتبادی لوگوں کو کہ دیش میں یہ کوئی سچا راج نتک دل ہونا چاہیے سچا ان معنی کو سمجھ نبالا ہونا چاہیے جنہوں نے ہمارے پور بجوں نے اپنے پرانوں کی باجی لگا دی اور آزادی کے سنگ ارس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ان کے بیچار کے لیے ان کے اس بیچار کو آگے بڑھانے کے لیے اس راج نتک دل میں کوئی نہ کوئی راج نتک دل ہو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اکیس اکٹوبر گنیس اکیامن کو کچھ راشتبادی لوگوں نے جن سنگ کے نام سے ایک راج نتک دل بنایا یہ کہانی آج سے نہیں یہ کہانی وہاں سے برارم ہوئی اکیس اکٹوبر گنیس اکیامن سے اور وہ ایسے نہیں ہوئی انہوں نے اس مندری مندل سے استیبادے کر کے اس کہانی کی شروعات کی میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں میرے یوبہ ساتھ ہی راج نتک مرم کیا ہیں یہ بھی دانکاری ہونی چاہیے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میترو کہ بہت وہ دن دا اکیس اکٹوبر گنیس اکیامن کا اور وہ دھیرے 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 اپنے بیچار سے اپنی نیت سے آگے بڑھتی گئی دس بارے لوگوں کی وہ پارٹی آج دیش بنی تو اپنے بیچار تھے اور اپنے سددانت کے کارن بنی ہم راجنیتی میں کام کرتے ہیں راجنیتی میں کام کرتے ہیں ہمیں یہ بسوات جتانہ ہوگا کہ ہم جنتہ کے لیے کام کرتے ہیں جتانہ ہی نہیں ہوگا یہ کرنا بھی ہوگا یہ ہمیں جنتہ کی مندل بسوات پیدا کرنا ہوگا میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دو ازار تودہ کے بعد دیس کے یہ سو سی پردان مندری نرین نرین موڈی جی نے ان راجنیتی دلوں کو بدلنے کے لیے مجبور کر دیا یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دو ازار تودہ سے پہلے اس دیس میں کتنے بڑے گھوٹالے ہوتے تھے اس دیس کے اندر کیا کیا نہیں ہوتا تھا اگر دو ازار تودہ سے پہلے کوئی راشت وادی بیگتی اگر اکھوار پڑھنے لگ جاتا تھا تو اس کے آنکھوں کے آنسوں سے وہ اکھوار گیلا ہو جاتا تھا آئے دن ہزاروں کروڑ روپے کے گھوٹالہ ہوتے تھے آئے دن ہزاروں کروڑ روپے کے کوئی نہ کوئی نیا گھوٹالہ ہوتا تھا آئے دن کہیں آتنگ گولیوں سے ہمارے دیس کے سینہ آگھات ہوتی تھی آئے دن کسی دیس میں آتنگ کی حملہ کر کے چلے جاتے تھے دیس کی حصطی ہو گئی تھی لوگ سوچنے کو مجبور ہو گئے تھے کہ آخر اس دیس کا کیا ہو گا آخر اس آزادی کا مہینہ کیا لوگ سوچنے کو مجبور ہو گئے میں ترہو میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں لیکن دو ہزار چودہ کے بعد آپ نے پر برطن دیس میں نہیں اس بھارت کا دنیا میں دنکہ بجتے ہوئے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ سے یہی بھی سوال دلاتا ہوں یہ لوگ گریبی کے نام پر ہمیسہ موٹ مانگ انہوں نے گریبی کے نام پر کسان کے نام پر موٹ مانگ میں آج رکس بال جی کہہ رہے تھے کیا دیا کیا دیا کچھ نہیں دیا ہم کہنا چاہتے ہیں ہمارے دیش کی ایسوسی پردان مندری نے کہا کہ ہم ہر سال حساب دیتے ہم جنتا کے بیچ میں جاتے ہیں ہم جو ہمارا کام کرتے ہیں جنتا کے بیچ میں ہمارا ریکار دیتے ہم ہمارا حساب دیتے ہیں اور ہم بھی آپ سے کہنا چاہتے ہیں منتروں کہ یہ راج ستھان کی سرکار جنتا کے بیچ میں چھ مہینے میں حساب دے گی کہ چھ مہینے میں ہم نے یہ کام کر دکھایا ہے اور ایک سال میں ہم نے یہ کام کر دکھا راج نیتی کرنا کوئی معمولی کھیل نہیں راج نیتی سچی بھاونہ سے ہوتی ہے ایسے نیترط سے ہوتی ہے جیسا دیش میں یسو سپردان منتر نریندر موڈی جی کا نیترط ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں دوسرے راج نیتی دلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سوارت کی راج نیتی کر رہے ہیں تو زیادہ سمیں تک نہیں کر پاؤ گے یہ میں آپ کے بیچ میں کہہ رہا ہوں آئیے جس بھاو سے جنتہ نے ہمیں چنا ہے جنتہ نے ہمارے اوپر بسواز پیدا کیا ہے جنتہ میں اس بسواز کو لے کر کے ہم جائے میں نے آپ سکھا اور آج بھی میں آپ کو بسواز دلاتا ہوں ہم آپ کے بیچ میں سنکل پتر لے کر گئے ہیں کیونکہ کوئی بھی راج نیتک جل جاتا ہے جنتہ کے بیچ میں جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے بیچ میں جا کر کے یہ میرے باتیں ہیں میں ان کو پورا کروں گا میں ناو سے پہلے کیا ہے اگر اس میں سے بھی پچیس پرسنٹ اور تیس پرسنٹ زیادہ کیا ہو تو ماننا نہیں تو مت ماننا ہم بھی آپ کے بیچ میں کہنا چاہتے ہیں کانگریز کے پتروں کو دیکھ لیجئے میں چنونتی دینا چاہتا ہوں کہ پرانے سنکل پتر دیکھ لیجئے ان کو بھی میں نکل با رہا ہوں کہ بیدان سوا نے آپ نے کیا بولا ہے کیا جنتہ کے بیچ میں بائدہ کیا ہے اور میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں چنونتی بھی دینا چاہتا ہوں یا میں نے گھوشنا پتر میں بھارتی جنتہ پارٹی نے بات رکھی ہے یا میں نے یا میرے کسی منطری نے بیدان سوا میں بات رکھی ہے میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں آپ لکھ لی دیئے ایک ایک بات کو پوری کریں گے یہ ہم آپ کو بھی سوا دلاتے میترو آپ نے دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا پانچ سال انہوں نے کوئی بھی سنگل پتر آیا کوئی بھی اپنا بیدان سوا کا باس ڑ آیا انہوں نے ای آر سی پی کا جکر کیا انہوں نے کسانوں کا جکر کیا انہوں نے کیا کیا بائدے کیے ہیں کیا انہوں نے پورا کیا کیا انہوں نے پورا کیا جنتہ کے بیس میں جا کر اس کو بتائیں گے کہ انہوں نے پورا کیا کیا ہم آپ کو بشواج دلاتے ہیں ارے مد بردیس میں تو آپ کی بھی سرکار تھی چھتیس گھر میں بھی آپ کی سرکار تھی آپ نے کیا کیا آپ ہم سے پوچھتے ہیں میرے سے پوچھ رہے ای آر سی پی میں اتنا پانی تی تھا ارے یہی نہیں کوٹ میں اور چلے گئے ہم نے ہمارے مکمنتری مہنی آدب جی کو کہا اس کوٹ کے گیس کو باپس لیجیے انہوں نے تیسر دن باپس لے لیا یہ ہوتا ہے بھائی چارہ ہم نے کہا سمجھوتا کریں گے آپ دلی آجائیے انہوں نے کہا دلی نہیں میں پہلے جے پورا رہا ہوں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا آپ کی جو مردی ہے وہ سمجھوتا رائستان کی دن کو کرنے والے ہم نے کر کیا ہے آپ کہتے ہیں انہوں نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا آپ نے کیا کر دیا وہ بتائیے ہم نے دن 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 کیا کیا ہے اور ہم ہریانہ میں کانگریز کی سرکار رہی تھی رازستان میں کانگریز کی سرکار رہی کیوں نہیں کی آپ نے ہم نے کہا ہمارے سوزی بردان مندری سے ہمارے تین جلے ہیں پانی کی بہت بڑی سمجھا ہوتی ہے ہمارے تین جلوں میں پانی کی سمجھا ہوتی ہے ہمارے اگر ہمارے جمنا پانی ملے گا ہمارے تین جلے آباد ہوں گے پینے کو پانی ملے پسو کو پانی ملے مانی نرندر موڈی جی نے ہرینہ سرکار کو کہا اور ہم نے منور کٹر جی کو کہا کہ لوگ تو پیاؤ لگاتے ہیں پانی کیلئے بابڑی خدواتے ہمارے راجستان کے تین جلے پیاسے رہتے ہیں سہر دل سے انہوں نے کہا آئیے سمجھوتا کریں گے تین بائپ لائن آپ ڈالیے چوتھی ساتھ میں میری بھی ڈالیے تین وں جلوں کو پانی دیں سمجھوتا ہو گیا اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے تین جلے جس طرح کہیں وہاں بھومی جس طرح سے اپ جاؤ ہے میں آلو سے سونے کی بات نہیں کرتا لیکن راجستان کی جنت کو یہ بسواج دلاتا ہوں کہ پانی آنے پر یہ راجستان کی بھومی سونا اگلنے کا کام کرے گی یہ میں آپ کو بسواج دلاتا ہوں یہ ہی نہیں ملتا آپ کے من میں بھی بچار آتا ہو آپ بھی اس بات کو سوچتے ہوں کہ سب سے پہلے مکان منانے کی ضرورت ہوتی ہے کھیت میں بھی جانے کی ضرورت ہوتی ہے کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں مجدور کو بھی لے کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے کس کی بیوستہ کرنی بڑھتی ہے ہم پانی لے کے جاتے ہیں سر پر رکھ کر کے لے جاتے ہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو راجستان میں سب سے پہلے کس کی آویش چکتا ہے پانی کی تو ہم نے یہی بات کہا ہے کہ سب سے پہلے ہم راجستان میں پانی کی بیوستہ کریں اور یہی میں آپ سے کہنا چاہتا عدی پور کے اندر بھی ہم نے کیا ہے اب ہم سلان ناس کر کے آئے ہیں کیونکہ عدی پور کی جھیلے ہماری عراب لی کی پاڑی ہے آدھا پانی ہمارا بنگال کی کھاڑی میں ادھر آتا ہے جو وہ ہمارے کام آتا ہے اور آدھا پانی عرب ساگر کی طرف جاتا ہے ہم نے ان میں ٹلن منا کر کیونکہ عرب ساگر کا پانی ہزار جاتا ہے تو ہمارے کام نہیں آتا اگر وہ ہمارے کام آئے گا تو عدی پور چطور کی پیاس تو بجائے گا لیکن جیزہ پرس ہوگی عصور کی گرپہ ہوگی تو وہ آدھ راجستان کی بیاس بجائے گا ہم نے دیباس سکیم کی سلح نیاز کرتے ہوئے ٹرنل کے مادیم سے اس میں کئی ٹرنل آنے والی ہیں اس پانی کو روک کر کے جو عرب ساگر میں جاتا تھا اس کو ہم نے بنگال کی کھاڑی طرف ادھر کی طرف رکیہ ہے جس سے اس پانی کا بھی ہو لے سکتے ہے یہ ہی نہیں مطل لمبے عرصے سک اندرہ گاندی ہماری پریوجنہ آ رہی ہے کئی نہ کئی لیکی جو ہوتا ہے لیکی کے تک ہمیں دکت ہوتی ہے ہمارا وہاں سے لے کر گنگا نگر انمان گر سے لے کر کے بھی کانیر سے لے کر ہمارا جیس المیر اور ناغور تک اس کا پانی آتا ہے لیکن پانی کی کمی ہو جاتی ہے ہمارے پندرہ کلومیٹر کی لائن پنجاب کے اندر کچھی ہے پانی کا فلو آتا ہے ٹوٹ جاتی ہے ایک دن ٹوٹ تی دس دن بند کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پانی آگے بڑھتا ہے اب کی بار ہم نے نین لیا ہے کہ ہم ایک مینے کا پانی کا کرتے ہوئے ایک مینے ہم اس پانی کو بند کریں گے پنترے کلومیٹر کی اس نہر کو ہم پورا کریں گے اور ہم اس پانی کو لے کر کے بار میر میں ہمارا گھڑا ملانی تک آیا ہے ہم نے کہا اس کو بھی ہم آگے بڑھانے کا کام کریں گے آگے ہماری نہری چھتر بنے ہم پانی کو کیونکہ ادھر اوچا ہے تو ہم نے کہا پانی سے لفٹ کر گے ہم پورے راجستان میں ٹھیک پرکار سے پانی کی بیوستہ ہو اس کے لئے ہماری سرکار کام کر رہی ہے یہ نہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا ہماری سرکار کے سنکل پتر میں تھا یوبا پریسان رہے تھے اور یوبا اتنے پریسان تھے کہ وہ پیپر دیتے دیتے پریسان ہو گئے تھے پیپر لیک کا میں یہ پچھتا پاتا تھا کہ میں نے محنت کی اور میرا نمبر نہیں آیا ہم نے کہا یوباؤں کے ساتھ اس طرح ایسا آگھات کرنے والوں کو ہم بکسیں گے نہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہو ہماری ایس آئی ٹی کام کر رہی ہے کانگریز کے بڑھ بولے لیتا کہہ رہے تھے مقمندری کہتے ہیں ایس آئی ڈی کہا کام کر رہی ہم کہتے ہیں ایس آئی ڈی پہ جاج کر رہا ارے تسلیط کرو تھوڑا ارے دیکھو تو صحیح اب سمجھ میں آرہا ہے دیرے دیرے اور سمجھ میں آجائے گا کیونکہ ہم بکسنے والے نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں یوہ کے درد کو ہم سمجھ کسان کے پتر کے درد کو ہم سمجھ اس لئے ہم کہنا چاہتے ہے کہ وہ یہ سوجی ہے جو آپ کے سمجھ تھی آج بھی وہ یہ سوجی ہے ہم ہلک میں بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جائے ہم جو یوباؤں کے ساتھ کٹھارا گھات کیا ہے کسی قیمت پر نہیں بکسیں گے یہ ہم آپ کو بشتواج دلاتے ہم آتی ہیں سرکار کسان ہمارا بجلی کے قارن پریشان رہتا ہے یہ ایسا کام نہیں کیونکہ پچھلا کام کرتے تو اس کا کانگریس جب آئی تھی تو 62 ہزار کروڑ روپے کا بجلی میں گھاٹا تھا ہم نے 62 ہزار کروڑ چکانے کا کام کیندر کی سرکار نرین موڈی جی نے کیا اور جب ہم دوسری بار آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چکانے والے آ جائیں گے انہوں نے 62 سے بڑھا کر کے بجلی میں 90 ہزار کروڑ روپے کا گھاٹا 90 ہزار کروڑ روپے کا گھاٹا میتروں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 90 ہزار کروڑ روپے کا گھاٹا ہی ہے اور 3000 روپے کا گھاٹا کس بات کا ہے 300 کروڑ روپے کا گھاٹا کس بات لیکن سمیں پہ نہیں چکایا اس کے لیے 300 کروڑ روپے کا گھاٹا اس کا انگری سرکار نے دیا میں آپ سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں آنے والے سمیں میں کیونکہ پروڈیکٹ بنتے ہیں پروڈیکٹ میں سمیں لگتا ہے آج جو مانی ہے ارون جی بھائی صاحب کہہ رہتے کہ ایک بڑا ایم ایو ہونے والا ہے نشت روپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ کیندر کے منتری ہمارے مانی بوپندر جی بھائی صاحب بیٹے میں آپ کو بسواج دلاتا ہوں کیندر کے جن منتریوں کے پاس میں جاتا ہوں وہ دل کھول کے کہتے ہیں بجل لازی کام کریے کوئی چنتہ مت کروڑ روپے سے زیادہ ایم ایو ہونے والا ہے کچھ دیر بعد ہونے والا ہے اس راجستان کے لیے اس راجستان کے اتحاس میں آنے والے دو ڈھائی ورس کے بعد ہم کو کسی کے پاس ہم کو جگہ دی گئی ہے لالچن جی کا دو پینا کر کے سواجت کرے اب پہنچ گئے ہیں منج پر جو بیجی پی دیکھ دیتا ہے ان کا سواجت کرتے ہوئے یہ اپنے آپ کے بہت مہت تصویر ہے وہ لالچن کٹاریا جو گہلوت سرکار میں کرشی منطری رہے جو لالچن کٹاریا جو گہلوت کے کافی قریبی مانے جاتے تھے لیکن آج کانگریس چھوڑ کر وہ بیجی پی کا دامن تھام رہے ہیں اور یہ دیکھئے تمام جو کانگریس کے دیتا بیجی پی جوائن کریں گے وہ بھی منج پر آپ کو نظر آ رہے بیجی مانتی کے چیاری کی خوشی یہ ظاہر کر رہے کہ مشن 25 کی طرف آج مہت پور قدب ہم نے بڑا دیا کانگریس کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے بیجی پی اور یہ تصویر اپنے آپ میں کئی سیاسی سمیقرن کو ساتھی ہوئی ایک سیاسی بھوچال آج راڈستان کی سیاست میں کہا جا سکتا ہے بہت بہت بڑا جھٹکا لوگ سب چنو سے پہلے کانگریس کو لگا ہے کانگریس کے 22 دکھ آج ویجی بی کا دعوان تھام رہے ہیں سد 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 رہن کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جا پر دیکھئے ایک راجیند یاد نام پال ورما کھلاری لال بیروا یہ تمام بڑی نیتہ ہیں کانگریس کے جو ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر کمل کے ساتھ جڑ رہے ہیں پشتے دو چنو سے لگتار کانگریس کھاتا نہیں کھول پائی اور زہی تو پر یہ بہت بڑا چیلنج کانگریس سا سامنے اس دوزا چو چنو میں یا کماری بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں ڈیپٹی سی ایس منج پر سنتے ہیں سامنے پردیش شدیق جیس آگر کر ہوں گا ان کو دوپٹا پناہ کر سوگت کریں ہم سب جانتے ہیں شمان رام ناری جی کسان کبھی بھارتی انتہ پارٹی پریوار میں رہے بات میں کانگریس میں گئے ابھی کونپور ویدائق کے ناتے سے پھول رہے سے ویدائے کریں شریف رام ناری جی کسان کا دوپٹا پینا کر سواگت کریں شمان آنیل بیاز کیلہ پرشت کے منطری کا درجہ رہے لمبے سمیسے کانگریس کے لیتاؤں کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر کھڑے ہوئے ان کا بھی سواگت ہے شریف سوریش شودری سوادل ایسے سوریش شودری جی کا بھی میں پردیش شرد جی سے آگ رہ کروں گا سواگت کریں ہم سب کا سواب باگ ہے کہ بیوار کی دھرتی میں جنتہ سینہ کے ناتے سے جو لگاتار واقع وشو کو لے کر سنگل کر رہے ایسے شمان رندیر سنگ جی بندر اور ان کی پتری شمان بندر جی دونوں بھارتی انتہ پارٹی میں اپنی پارٹی کا ویلے بھی کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ رندیر سنگ پہلے بھارتی انتہ پارٹی کے ناتے پارٹی کے ویدائق رہے شمان بندر پارٹی کی پردیش کی مہیلا مورچے کی مام انتری رہی پارٹی میں لمبے سمیں کام کیا کچھ سمیں سے ڈگر الگ تھی اب واپس بھارتی انتہ پارٹی پارٹی پریوار میں شانگ ہو کر کے اس کو مجبوط ہی دینے کام کرتے ہیں وہ رندیر سنگ جی شمتی بندر اور جنتہ سینہ کے بیوار کے انچل کے سبی کر کرتا مکھونتری جی پردیش شدد جی دوپٹا پینا کر سواغت کریں گے منچ کا کوئی طرح نہیں اب ایک بار کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پارٹی آئے جوئن کر رہے ہیں منچ کے دائینی طرف ہیں کچھ اوپر ہیں میں ایک بار یہاں سے سواغت کروں گا باقی ان سب مکھونتری جی کو آگے کر میں جانا آئے شیمان انکار سنگ جی چودری سیوان نیور آئی ایس آج پارٹی جوئن کر رہے ہیں شری گوپال رام جی ککنا جل دیکش بھارت کرشک سماج وہ بھی آج پارٹی جوئن کر رہے ہیں ڈاکٹر راشوک جانگیڑ پردیش مہاسی چو اکھل بارتی کانگریس کمیٹی او بی سی ورش اپاد اکھل بارتی جانگل برام مہاس وہ بھی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شیمان راجین پرسوال سچی رائیستان پردیش کانگریس کمیٹی شیمان شیطان سنگ جی میرنہ پردان پچی سمیتی جوب نیر شی رام نیرن جی جھ 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 پردان پچی سمیتی جھ جو جگر جی بورڈک ہم جانتے ہیں ہر جی رام جی بورڈک بہت پرانا نام کانگریس میں ان کے سبتر ہیں پور پردام لادنو وہ بھی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شیمان کرمویر چودری جی شیمان کلدیب دیو جی یوہ پردیش جاٹ محسوہ راجستان شیمان بچیو سنگ جی چودری سنسن وار ندو آئی جوئن کر رہے ہیں شیمان رام لال مینہ راست مینہ محسوہ پور محسوہ پردائق شی شی محیش شرما پور پردیش کانگریس سچی راکیش بویت بالمکی یہ پور جولا بودی جلا پر مک راکیش بانچ پر آئیں پردیش ان کا سواغت کریں راکیش آپ کا سواغت ہے اور راکیش جی کے ساتھ پچاس انہے لوگ جو پنچہ سمیتی کے سدس ہیں جلا پرشت کے سدس ہیں ایسے پچاس لوگ اور بھی آج کانگریس جوئن کر رہے ہیں شمان راج چودری سردار شہر نگر پرشت کے چیئر میں آج بھارتی انتہ پارٹی کے سدس جو کر راج کرن جی کے ساتھ شمان لالچن جی موڑ ڈیری چیئر من چورو شمان ایش ور ڈوڈی دیہات کانگریس ادھیکش و پور ودک ومی وکاس بین چورو سے شمان لالچن تھیرنگ ادھیکش کرو وکر سکاری سمیتی کانگریس جلا سچیو چورو شمان ہنس راج صد کانگریس جلا مہا سچیو چورو اور ان کے ساتھ جوئن کر رہے ہیں شمان ومی شکرووال جی پور میں اگروا سماج کے ناتے سماج جی جی شکری رہن والے ومی شکروال جی کانگریس شوڑ کر بھارتی انتہ پارٹی جوئن کر رہے ہیں پچھلے دنوں وزان صبح چناؤ سے پہلے ان کے سپتر نیرہ جو جو پارشد ہیں انہوں نے بھی پارٹی جوئن کی ہے شمان ہنمان سنج جی جا سچیو جلا کانگریس کمیٹی ناغ وہ بھی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شری مطی بنجو سنگی چیئرمن نگر پالکا جوب نیر شیمان پیارے لال جی شرما پردیش اپادی شبیرپر فاؤن شیمان ونوط پونیا جی پورو سدہ پردیش کانگریس کمیٹی شری رنجی سنگی پورو پردان مالپرہ ٹوڑا رائی سنگ شری جوار سنگ راو ویدی پرکوش کانگریس شری اندراج گوزر پردان کورپتی اوی ورطمان میں پردان شیمتی درگا سینی چیئرمن ہے نگر پالکا کورٹلی کی وہ بھی پارٹی جوئن کر رہی شیمان کنی لال سینی بلو کدیش کانگریس شری نرسی گوزر سچیو کانگریس کمیٹی شری دینیش شرمہ سچیو کانگریس کمیٹی دولپور یہ بھی آج سب پارٹی جوئن کر کے بھارتی انتہ پارٹی پریوار میں شامل ہو رہے ایک بدن اٹوال جی چیئرمن ڈگانا اور سنیتا چویل پردان ڈگانا شیم حکم رام جی باجی پور کانگریس باقی بڑی سنخیہ میں آج یہ سنخیہ لگ بگ ہزاروں میں ہے کچھ اپنی دھرتی سے میں ان سب کا بھارتی پارٹی پریوار میں سواغت کرتا ہوں اب اندن کرتا ہوں پکی منتری جی اور پردیش شردی جی کے بعد میں سب کا بھی اندوپٹہ کر کے سواغت کریں گا اب میں پارٹی کے پردیش پردیش بھارتی پارٹی کے پردیش شیمان سی پی جو چیز سا کر کروں گا آرم سب کو سمبوز کریں پارٹی کی لیلی ہے خود موکھی منتری بھجل لاش چرما نے بی جی پی جو جو شی بھجل 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 جندہ آباد آج کے اس کارکم میں ہمارے بیش محپستد راجستان سرکار کے یششوی مکہ منتری ماننے جن کو راجستان کی زندہ آج کل باغیریتی کا درجہ دیئے ہوئے ہیں ایسے مانی بھجنلال شرمہ جی ہم سب کے آدھنیے بھارت سرکار میں کیندری منتری آدھنیے بھوپندر یادو جی ہمارے پورو نیتا پرتیبکس بانی راتھوڑ صاحب ہمارے جوائننگ کمیٹری کے سیرمن اور پورو عدیقش آدھنیے عرون چترویدی جی ہماری اوپ مکہ منتری آدھنیے دیا کماری جی چھما کرنا ہماری پردیش کی سا پراباری جو لگاتار ناری ششکتی کرن کے کام کو لے کر اور پردیش کے کام کو لے کر ہم سب کا ماردرشن کرتی ہے آدھنیے ویجیہ رات کرجی یہاں اپستید آج پارٹی جوائن کرنے والے سبھی کہیں کئی مہتپن دائیتوں کا نیرون جنہوں نے کیا ہے وہ سبھی مہانباوگن اریا اوپستی جنتہ جناردن پترکار مطروں میں بہت چکے آج مکہ منتری جی کو بہت بڑی سوگات اور راجستان کو ایک اور دینی ہے مجھے لگتا ہے کہ پہلے کی سرکاریں تھی جن کو انتیم دمائے سمائے میں کچھ یاد آتا تھا لیکن آپ تو پہلے دن سے راجستان کو جو سنکل بلیا ہے اس سے زیادہ اب راجستان کی جنتہ کو دینے کا کام کر رہے ہیں آج جن لوگوں نے راجستان سرکار میں منتری رہے مانیے لالچن کٹاریا جی راجندر یادہو جی اور میوار کی دھرتی سے آئے جنہوں نے پوری جنتہ سیلا کا ویلے آج کیا ایسے مہارا جار اندیر سنگ جی مائنڈ صاحبہ رچپال سنگ جی کھلاڑی بیروا جی آلوک بینیوال جی ویجے پال جی اور رام پال جی نے تو بھلوڑا کا لوگ سبح چناؤں بھی لڑا ہے ریچو جننوالا نے عزبیر کا چناؤں لڑا ہے ہمارے شریش چودری جی انیلویاز جی راملان جی اور ان کے ساتھ آئے میں سب کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں ایک بار سب کے لیے جوڑدار تعلیم بدا کر ان سب کا عمینان کر رہے ہیں یہ آج پارٹی کی صدستہ گرن کر رہے ہیں میں پارٹی پریوار کا ایک کاری کرتا ہونے کے ناتے میں آپ کا سب کا اسپیشال پریوار میں آپ کا سواگت اور عمینان کرتا ہوں انہوں نے ڈبل انجن کی سرکار میں آجنی موڈی جی کی گارنٹی میں موڈی جی کے نیترط میں وشواس کرتے ہوئے کہا کہ راجستان میں اتیہ سالوں سے کانگریز کی سرکاریں تھیں کوئی رسی پی نہیں لہا پایا کوئی یمنا جل سمجھوتا نہیں کر پایا کہ نارندر موڈی جی اور بجنلال سرما جی ہیں جنہوں نے کسانوں کی اور راجستان کی خوشحالی کے لیے یہ نینے کیا ابھی میں آ رہا تھا کارلے میں بیٹھا تھا تب لوگ کہہ رہے تھے ہے کہ پڑھو سری رام چودہ ورش ونواس میں رہنے کے بعد جب عیدیہ جی آیا تب پورا دیش سے دیوالی منائی ہے لیکن 500 ورشوں پرانہ سنگرس موڈی جی کے نیترط میں پورا ہوتے ہوئے دیش دیکھ رہا تھا اور ہندوستان نہیں دنیا موڈی جی کا نیترط میں یہ بکشت بھارت امرت بھارت سے بکشت بھارت کی اور جو سپنا سپنا کو حقیقت کرنے کی طاقت وہ رکھتے ہیں جو دیش کو اپنا پریوار مانتے ہیں اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ موڈی جی سپنے نئی حقیقت بنتے ہیں اس لئے دیش کی لوگ موڈی جی کو چنتے ہیں آئیے آپ اور ہم سب لوگ اس لوگ سوا چناؤں میں پچیس کے پچیس کمل کھلا کر نرندر موڈی جی کو پچیس پھولوں کی مالا راجستان سے پہنان ہے یہ راجستان کی جنتہ جناردن اس اچھا کے ساتھ اس تنکلپ کے ساتھ یہاں سے جائیں تیار ہیں ہم سب لوگ تو اٹھاؤ دونوں آت اور جے گوش کرو بھارت بہتا کی بہت بہتا کی بہت دنیمات تو بی جی پی میں آنے پر سبھی کابینندن سی پی جوشی کو آپ سن رہے تھے یہ کہتے ہوئے بی جی پی کارکرتاؤں میں جوش اور اچھا اور سنچار بھڑتے ہوئے جاہی تو اپر بی جی پی کے لیے آج کا دن کافی مہتپور ہو جاتا ہے چونکہ ایک بی جی پی کنوا یہاں پر مضبوط کرنے میں لگی ہے تو وہیں سیاسی سندیش بھی آنے پر دینے کی کوشش کی دیکھیں اس کے آگے کوئی پارٹی نہیں ٹھہٹی اور یہ آج کا دن کانگریس کے لیے بہت مہتپور ہیں چونکہ ایک بڑا سیاسی بھجال یہاں پر کانگریس میں ہے مجھے دو منٹ کا ٹائم کہنا ہے میں نے جو مجھ کی طرف سے ملا ہے میں دو اپنی بات پوری کروں گا آج جو بیجھے نے بہجید جی کا اور دیش کو آگے بڑھانے کی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ تیک کیا کہ ہم کو بی جی بی جوئن کر لی ہے کیونکہ یہ جو اسٹھتی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار پچھلے ٹائم میں میں چیئرمین تھا ایسی کمیشن کا میں نے مکمتی جی سے کم سے کب لیٹ سال سے لگاتار کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ آئیوک کو بیدانک دردہ دے دیجئے صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا 18% لوگ ہیں لیکن یہ کانگریس کے لوگ جو دھروار سمجھتے ہیں کہ ارزو جاتی جن جاتی یہ لوگ تو ہماری دھروار ہیں ان کو یہ پتہ چل گیا اور معلوم ہو گیا کہ کس طرح اسی کہنا میں نے آج یہ دل میں دیکھئے ہمارے ارزو میگوال جی کو منتری بنائیا ہوا ہے کتنا بڑا منتری دیا ہوا ہے کانون منتری بنائیا ہوا ہے یہ آپ آپ کے پریمچن جی ہیں جن کو ڈپٹی شیم بنائیا ہوا ہے ہم کہتے کہتے تھک گئے اس راج میں بھی کہ آپ نے دیکھا ہوا کس طرح کے لوگوں کو کیسے کیسے بھاگ دیئے اور سرکار نے اتنا چی بھاگ دے کہ ہم کو نوازہ ہے آج پوری انسوس جاتی پر جو فوکس ہے جن جاتی پر فوکس ہے میں اس کی بھوری بھوری پرسند سے کرتا ہوں پارٹی کی اور پارٹی میں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ آج جس طرح سے لوگوں کو یہ اپنا مان کر آگے بڑھا رہے ہیں ایسے کیسے جو کانگریس نے بپودی سمجھی اور برتوان جو بخمتی تھے پہلے والے ابھی اسے پہلے وہ تو سمجھتے تھے کہ کہنا میں یہ ہمارے گولام لوگ ہیں ان کو بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں سمجھے نہیں تو ایسے لوگوں کو کہنا میں نے جو آج اسثیتی یہ ہے کہ ہماری جنتہ میں جس طرح کی بہاب نہ ہیں اور نشید روح سے موڈی جی کے ڈیترات میں بجللال جی سپی جوشی جی کو ڈیترات میں ہم پچیس کے پچیس سیٹل جیت کہیں گے مجھے موقع دیا جنواز رہو رام صاحب چاہیں گے میں اگرے کروں گا کانگریس کے جو تمام نیتا آج بی جے پی جنہوں نے جوائن کیا ہے کہ کر یہاں پر اپنی بات رکھتے ہوئے راجستان کے یسوسی مکھ منتری آدرنی بجللال جی کیندری منتری آدرنی بھپندر یادو جی ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادیقش آدرنی سی پی جوشی صاحب میرے ساتھ جوائن کیے کرنے والے سبھی ساتھی راجندر راٹھوڑ جی اپ مکمنتری صاحبہ سمانت منچ دو منٹ کا سمیں دیا ہے ابھی پورا چناو کا سمیں آئے گا میں ایک ہی چیز کہہ کے اپنی بات کو سماپ کرتا ہوں کہ راجستان میں پچیس کی پچیس سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی میں ہوں گی اور ان کی وچاردھارہ کے ساتھ ہم جڑے ہیں تو نسچت طور پر آنے والے سمیں میں جو چار سو سیٹوں کی بات چل رہی ہے چار سو سے اوپر پار جائیں گی بہت بہت دھنیواد رام رام ہمیں شمال لالچین جی کھٹیاریا سے اگر کروں گا آئے ہم سب کو سمبود کر آج کے اس تارکر میں منچاسین راجستان کے لوگ پریے مکھے منتری سمانی بھجنلال جی سرما صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کے پردی صدق سمانی سی پی جو سی جی اور بہت سمانی کے اندری منتری ہمارے آدھرنی بھوپیندر یادو جی ہونکار سنگھ جی لانکاو صاحب مکھے منتری دیا کماری جی راجستان کے بہت سمانی نیتہ راجندر آٹھوڑ جی سرون سنگھ جی بھگڑی صاحب دامودر جی اگروال صاحب مکھے جی دادی صاحب جوتی مردہ جی کھلال لال بہروا جی بھائی راجندر جی آدھو صاحب رچپال جی مردہ صاحب ویجے پال جی مردہ آلوگ جی بہنیوال صاحب اور منچاسین جن سبھی کا نام لیا گیا سبھی سمانی نیتہ گن کارے کرتا ساتھیوں اوپر تھی سرپنسائب بان پنچاسمیتی مہمبران جیلا پریشت کے سدسے اور جو بھائی انتر آتما سے اس بھارتی جنتہ پارٹی کے پریبار سے جڑنا ہے سبھی سمانیت لوگ ساتھیوں بہت دنوں سے انتر آتما کا چوٹ رہی تھی اور انتر آتما کی آواز پہ نرندر موڈی جی کے نیتوت میں آج ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پریبار میں سامل ہونے کا نینے لیا ہے آپ اور ہم سبھی کو معلوم ہے راجستان کی بھوگولی کسٹی تھی راجستان کے کسان کی پیڑا گریب آج میں کی پیڑا مزدور کی پیڑا اور بھائی کہنا چاہوں گا پینے کے پانے کی سمسیا یہ آر سی پی کا جو معاملہ تھا آدھانی مکہ منتری صاحب بیٹے ہیں ہماری بھی سرکار تھی کوشیس کی پر اصلی عملی جامع اور اس بھاگریتی کو لانے کا کام کسان کے بیٹے ورطمان مکہ منتری سمانی بھجنلال جی نے کیا کسان پریوانوں کے کئی نیتہ جو نئے ویدائک بن کے آئے ہیں بھائی دھنکڑ جی کھڑے ہیں میرے یہاں سے آتوں سے پیٹ کے جو بالمکندہ چارے جی ہیں ہم سبھی کو معلوم ہے کہ راجستان کی بھوگولی کسٹی تھی اور یہاں کی پرشتتیاں کیسی ہیں ساتھ ہوں آپ سبھی کو معلوم ہے دیش اور دنیا کے اندر ایک جو جھنڈا ایک جو مقام اور ایک طاقت کے روپ میں بھارت کو جو پہچان دلائی ہے وہ آدمی ہے نرندر مہدی جی نے دلائی ہے ہم آج بھارتی جنتہ پارٹی کے پریوار میں سامل ہونے کے لیے آئے ہیں پھر کہنا چاہوں گا کہ بھائی نیتہ بن کے نہیں آئے کارے کرتا بن کے آئے ہیں اور آپ کو وصوات دلاتا ہوں کہ ہم ہر بھوت پہ کام کریں گے اور جو نیتہ تو کہے گا اس کام کو پورا کرنے کا کام ہم لوگ کریں گے آنے والے سمیں میں جو چناو ہے اس چناو میں پوری تطپرتہ کے ساتھ میں پوری محنت کے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پریوار کو آگے بڑھیں گے میں زیادہ سمیں نہیں لے تبا مجھے معلوم ہے مکہ منتری جی کو آگے جانا ہے ایک بار سبھی نیتہ کو آبار بیٹ کرتا ہوں کاس طور سے جوسی جی کا اور مکہ منتری جی کا بہت بہت دنیواد جائہند رامرام صاحب سمبودھن بی جے پی جوائن کرنے کے بعد اور ساتھ طور پر کہہ رہے ہیں کہ مشن پچیس کو لے کر جی جان سے ہم جھٹنے کو تیار ہیں اس کے ساتھ ساتھ یار سی پی کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور انہیں کہا کہ انتر آتما کی آواز کو سننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ لیا کہ میں بی جے پی میں جاؤں اور اس کے ساتھ پردار منتی نرین موڈی کے وہ جو کام ہیں انہیں جنتہ تک لے کر جاؤں یہ تصویر ہے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بی جے پی مکہ لے کی اس سے پہلے راجین دیادب کو بھی آپ سنا تھا اور تمام جو کانگریس چھوڑ کر بی جے پی آج انہوں نے جوائن کی ہے وہ 32 کے 32 نیتا ایک ایک کر منچ سے اپنی بات ٹک رہے ہیں اور یہ سنکرپ لے رہے ہیں کہ مشن پچیس کو لے کر آپ جی جان سے ہم جھٹ رہے ہیں یادو صاحب راتھوڑ صاحب اور سمانیت منچ گیارہ سال کا میرا بنواس تھا جو آج پورا ہوا میں بارتی جنتہ پارٹی کا ایک کارکتہ تھا اور اسی حصے سے خوب کام کیا لیکن کچھ پرشتیتیاں ایسی تھی جس کے کارن مجھے الگ جانا پڑا اور ایک پارٹی بڑھا ہی جنتہ سے نہ میرے کشیتر میں پردھان چیئرمن وغیرہ جنتہ سے نہ کئی ہیں آج ان سب کے ساتھ ہم واپس بارتی جنتہ پارٹی کے سلسطہ گھرن کر رہے ہیں اور یہ جو نیتہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ میں نے خوب کام کیا ہے اور آشاء کرتا ہوں کہ ان نیتت میں پناہ کام کرنے کا موقع ملے گا مجھے تو پتا نہیں تھا آج اچانک سی پی جوشی صاحب کا فون آیا کہ آپ کو پارٹی کے کارے لے آنا ہے اور ہم آپ لوگوں کو پارٹی میں شامل کر رہے ہیں تو سہجی انہوں نے کہہ دیا اور ہم نے بھی سہج روپ سے سوکار اس لئے کیا کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی پرانے کاری کرتا ہیں ہم لوگ گیارہ سال تک سنگرش کرتے رہے ہیں لیکن کانگریس میں نہیں گئے اور ہم نے الگ اپنا مورچہ بنائے رکھا آج پناہ اس مورچے کو ہم بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور بڑی خوشی ہے اور آشاء کرتا ہوں کہ ان سب نیتاؤں کا آشروات ہم کو ملتا رہے گا تو یہ وہ نیتا جو اب بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں کچھ گھنٹے پہلے تک کانگریس کے دگج نیتاؤں میں ان کا نام شمار تھا لیکن اب بی جے پی کے مہارتیوں میں ان کا نام گنا جائے گا اور اسے کے ساتھ آمچنہ کی تیاری بی جے پی نے شروع کر دی دو منٹ کو سمیہ ہے دو منٹ میں منہ ماری بات کیوں دیو تس منٹ اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کے منچ پر سمانیے سی پی جوشی صاحب موکہ منتری مہدے آدھرنیے بدنلال جی سرما شاہب برش نیتا حرون جی چترویدی شاہب اونکار سنگھ جی لکاوش شاہب دامو در جی اگروال شاہب موکہ دادی جی بھوپندر جی یادو شاہب کیندری منتری بھوپندر سنگھ جی یادو شاہب راجندر سنگھ جی راٹوڑ شاہب جو راجستان کے قدعور نیتا رہے ہیں سوڑن سنگھ جی بھگڑی مانیے ویجیہ رائٹ کر جی اپ موکہ منتری آدھرنیے دیا کماری جی جوتی مردہ لالچن جی کٹاریا صاحب راجندر جی یادو شاہب سبھی میرے ساتھ اس پارٹی کو جوئن کرنے والے نیتا گھن اور سامنے بیراجے ہوئے سبھی میرے کسان بھائیوں نوجوان ساتھیوں ماروڑی ہمجے گونیٹ جیپور میں ہمجے ماروڑی ہمجے میں آج تھوڑی بات کہوں کاسا دنوں کانگریس کے مائنے ٹونپو لگے ہو اور ٹونپو ہی بات کو لگے ہو کہ بھائی جکہ پچاس سال ہوں کانگریس میں کام کرے جکہ سماجوں میں آواں بھی سماج نے آ کانگریس کی نیدی علاوہ دھتا گئے اور آج آپان جکہ منچ میں تے کھڑاں بھی منچ کا پورو پردان منتری شوارگی آدنی اٹل بیاری جی باز پہی آپان کی سماج نے اگنیسو نینانو مو آر اکشن لیو آر اکشن بہت کتی بڑی بات ہے آپانے بانگو آبار ویقت کرنو چاہی جے اور ہندوستان کا پردان منتری آبار آدنی نرندر جی موڈی شاہب جکہ اے کسان کا بیٹا نے اور جاڑ کا بیٹا نے اپرا اشپتی کا پدمہ تے بیٹا ہی ہوئے وہ بھی بہت بڑو ایسان ہے بانکو تین گورنریں اپن جاتی گا کانگریش کھائیں دیو بھائی تھائی بتا دیو اور کی دیو گئیں اپنے ابہ کانگریش کی دونی بجگی ویدان سبا کا چھوڑا میں مارا آدنی ہے دیا کمار جی ہوں بات ہوئی پن کوئی کارنوں میں بیٹائیم کے ماہ انہیں مانگی بات چیت نہیں کر سکیا ابہ جوتی مردہ سمانیے کٹا رہا صاحب اور اگڑا بیڑا ہویا میں کیوں صاحب ہی کانگریش میں کوئی نیتا ہی کن رہی ہو اری کانگریش کے ماہ انہیں جگہ نیتا ہے بھائی سنکریہ کنپٹی مار کو نام تھے انہوں لو وہ سنکریہ کنپٹی مار جگہ کوئی ایک دوجہ نے نیچے دیکھا انہوں کو کام کرتو اور جینا بھو اٹھے چوٹ کرتو تو بھو مانواز سے کون کرتو بھو بھو بھانگی تڑھ پندے کنگواز سے کرتو آج کانگریش کا نیتا بھو کام کرتا ہے جگہ بیگا کاری کرتا اور بیگا لوگا نے تڑپتا ہوا دیکھے او کام آج کانگریش کا نیتا کر دیا تو میں تو ہی نویزن کروں میں چھوٹو کاری کرتا ہوں میں آج پارٹی میں سامل ہو یہاں بی جے پی کا سمرپیت کاری کرتا کے آگے ساتھے کندوں کندوں ملار میں کام کرا اور مانے ہی بارتی جنتہ پارٹی راجستان کے مائنے بارے تو مانگی ایشت کونی راجستان میں پچیس کی پچیس ہٹا تھا کی طاقت ماں جتے جتے ہی لوگ بیٹا ہے نیتا بیٹا ہے ہاتھ اونچا کر وشفہ دی رہو کہ جیت ہی ڈنکا کی چوٹ بہت بہت دنیاواد ہے باقی کی کئی باتاں کو کھلا سو لوگ سبا کا چھونا آو آوے جنا کئی طرح کا بیڑا لاغیر کئی کھلا سا ہوئی پچھ ہونڈلی جو نیا نیا آجائے کھلا سا اگر ہم ہی اتنی بات کر میں ماری بات منز کی طرف ہوں میں دو منٹ کو سمجھ دیو میں آپ سب کو آباری ہوں دنیاواد جائے ہنج جائے بھارت جائے راستان بھارت باتا کی بھارتی جنتہ پارٹی جندہ بات بھارتی جنتہ پارٹی جندہ بات اب میں بھارتی جندہ بات نرندر موڈی جندہ بات نرندر موڈی جندہ بات ہماری پردیش کی سہ پرباری بیجیت آئی مکہ منٹری بھجل لاج شربہ کو آپ دیکھ پا رہے ہیں بیجی پی کے پردیش شدک سی پی جوشی کی بھی موجودگی یہاں پر ہے اور ان دونوں بڑے نیتاؤں کی موجودگی میں یہاں پر کانگریس کے 32 نیتا بیجی پی جوائن کر رہے ہیں اور یہ کارکرم کے سیدھی آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کارکرم بیجی پی موجودگی میں ہو رہا ہے جیپور سے لائف تصویر آپ کے سامنے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مکہ منٹری بھجل لاج شرما کووڈ انہیں ہوا تھا اور اس کے بعد یہ کووڈ ہونے کے بعد صحیح ہونے کے بعد پہلا کارکرم جن میں ان کی موجودگی ہے اب تک وہ ورچول ہی اپنی موسیتی درج کر آ رہے تھے لیکن آج وہ اس میگا ایونٹ میں پہنچے ہیں چونکہ زہی طور پر ایک بڑا سندیش یہاں پر دینی کی کوشش پورے رادستان میں یہاں پر بیجی پی کی ہے چاروں خانے چٹ یہاں پر کرنے کی کوشش بیجی پی کر رہی ہے مشن پچیس پر فوکس ٹارگٹ اور اسی کو لے کر یہ پوری تیاری اپنے کنوے کو مضبوط کرنے کی دشاہ میں بڑا قدم بیجی پی کا مانا جا رہا ہے ایک بڑا جھٹکہ کانگریس کے لیے آج ہے آج رادستان کے سیاست کا بہت بڑا اور اہم دن یا یوں کہیے کہ سیاستی بھوچال آج کے دن رادستان میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وجہ ہے کانگریس کے 32 دگج نیتا چھوٹے موٹے نیتا نہیں ہے اس میں تو پورو منتری بھی ہیں دو اس کے ساتھ ساتھ پورو ویدھائک ہے پانچ اور ایک پورو سانسط جلا پرمک بھی ہیں پریشت کے سدس ابھی ہیں یہ تبام آج کانگریس کے دگج ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر کمل کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایسے میں کئی سوال یہاں پر زہی توپر کانگریس پر کی آخر کار نیائے جوڑو یاترہ راحل کاندھی نکال رہے ہیں جوڑنے کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے ہی کنوے کو وہ جوڑ نہیں پائے ان کے نیتوت پر زہی توپر کانگریس کے نیتاؤں کو بھروسہ نہیں لہٰذا پلائن کانگریس میں شروع ہو چکا ہے لوگ سبح چناؤں سے پہلے ایک بڑا جھٹکے کی تیاری یہاں پر بی جے پی کی منچ کی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بوپین بیادب آپ کو دکھ رہے ہیں اس کے ساتھ راجے ریٹھور بھی آپ کو دکھ رہے ہیں سی پی جوشی آپ کو نظر آ رہے ہیں مکھے منتی بھجاللہ شرما آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام بی جے پی کے دگج نیتا اور ان کی موجودگی میں آج کانگریس کے 32 نیتا بی جے پی جوائن کر رہے ہیں راکیش ہمارے سو بادہ تھا صبح سے ہر ایک تصویر ہر ایک جانکاری درشکوں تک پہنچا رہے ہیں ایک بار پھر راکیش کا بینہ دیری کے رکھ کرتے ہیں راکیش ہم دیکھ رہے ہیں شروع ہو چکا ہے مخیمنٹی بھجاللہ 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 اور جو رشپال مردہ راجن ریاض اس کی اگر جو کرچیاں ہیں وہاں پر وراجمان ہیں اس کے بعد جو کاملے کی یہاں پر سامل ہو رہے ہیں ایک طرف اور جو اکائیاں ہیں اس کے جو پدادی کاری ہیں چاہے وہ نگر پالی کا یا آنی جو پرتنی جی ہے جو جو کاملے چھوڑ کر کے بھاٹھا ہے وہ وقت تین جرگر سے زیادہ ایسے زیادہ چھوڑی نہیں ہے جو آج یہاں پر ایک بڑا خندہ آج بھاستان سال اللہ کے کاملہ ہے کاملے چھوڑا ہے اور یہ سہت بڑی اور مہت کون یہاں معنی رکھتی ہے مقمدری بھجلال سرما جیسے ہی مجلس پر پہنچے انہوں نے کاملے چھوڑ کر کے بھاٹھا ہے راکیش راکیش جنہیں آج BJP جوائن کرنی ہے وہ نیتا کیا پہلی تنگتی میں منچ پر ہیں یا پھر انہیں کہاں جگہ دی گئی ہے بلکل ہے کہ یہاں پر منچ پر ایک بیٹھنے کی ویوستہ بنائی ہے اور اس ویوستہ میں جو بڑی جیتا یہاں پر کامل ہو رہے ہیں اس میں پوری تنگتی میں منچ پر ہیں اور اس پر جو چاہوار رہے ہیں وہ منچ پر پنکی میں راجین ریادو جو پور منچی رہے ہیں وہ اگلی پنکی میں ہیں اس کے علاوہ آلوک بہنیوار جو پور منتری خلاڑی لال بیروہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کانگریس میں شامل ہوں گے سبھی کا کافیلہ جو ہے وہ نکل چکا ہے اور یہ سیدھی تصویریں بی جی پی مکھیالے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں جیپور سے ہیں تھوڑی سی دیر میں وہاں پر پہنچیں گے اور اس کے بعد سی پی جوشی انہیں صدستہ جو ہے بی جی پی کی دلواتے ہوئے نظر آئیں گے تو چناؤں سے پہلے کانگریس کو تگڑا جھٹکا بی جی پی نے یہاں پر دیا ہے 32 کانگریس کے جو دگج نیتا ہے وہ بی جی پی میں شامل ہوں گے اور جس کے بعد اب سیاسی گلیاروں میں کعیاس یہ لگایا جا رہے ہیں کہ کانگریس کو بڑا نقصان آم چناؤں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ 32 نیتا بی جی پی میں شفٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کانگریس کے کارکرتا تھے جو ان 32 نیتاؤں کے سمرتن میں دھراتل پر اتر کر کام کر رہے تھے وہ بھی بی جی پی کی طرف شفٹ ہو جائیں گے اور اس کا سیدھا فائدہ آم چناؤں میں بی جی پی کو کہی نہ کہی ملتا ہوا نظر آئے گا کانگریس کو آم چناؤں میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے پچھلے دو چناؤں کے اگر بات کریں تو 25 کی 25 سیٹے جو پردیش کی رہی ہیں وہ بی جی پی کے خاتے میں گئی ہیں کانگریس کا سوپڑا پچھلے دو آم چناؤں میں پوری طریقے سے صاف رہا ہے بی جی پی جہاں ہیٹ ٹرک لگانے کی تیاری کر رہی ہے تو کانگریس کی بات کریں تو کانگریس کی پہلی لسٹ تو ضرور آ چکی ہے لیکن راجستان کی بات کریں تو راجستان کے لحاظ سے ابھی انہوں نے کسی بھی پرتیاشوی کا اعلان نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے مانا یہ جو آ رہا ہے کہ کانگریس ابھی آت منتھن کر رہی ہے اور اس سوچ میں ہے کہ آخر کون سے وہ دگج نیتا ہوں گے جنہیں دھراتل پر اتارا جائے کیونکہ بی جی پی کے جو نیتا ہے پہلی لسٹ سامنے آ چکی ہے بی جی پی کی پندرہ لوگوں کا نام بی جی پی نے فائنل کر دیا ہے دس سیٹوں پر ابھی پرتیاشوی گوشیت ہونا باقی ہے ارباز ہمارے سمداتا لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے بی جی پی مکھیالے سے سیدھی تصویریں ہم کو دکھا رہے ہیں ارباز آپ کو ہم دیکھ پا رہے ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ سیاسی گلیاروں میں جو بھوچال مچا ہوا ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ارباز دیکھئے جو راجستان کو لمبے عرصے سے ہم نے الیکشن میں کور کیا ہے یہاں کے اپنے ایک الگ طرح کے سماجی سمیقرن ہیں اس کے احسام سے راجنیتک پارٹیاں اپنے اپنی رہنیتی دے کرتی اور اس کے حسام سے نتیجے آتے ہیں تو راجستان کا جو سیاسی سمیقرن ہیں اور جو سماجی سمیقرن ہیں وہ کہیں لا کہیں میل کھاتے میں نظر آ رہے ہیں اور جو بیجی پی کا جو مو ہے اس میں آپ دیکھیں گے جو سماجی سمیقرن کے اوپر کانگریس کے بنیادی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے آدھی باشی بوٹوں کو پہلے سے لے لیا گیا ہے اس کے علاوہ کئی اور دوسروں کو لیا گیا ہے دیکھیں گے کہ کچھ نیتا یہاں اور پہنچ رہے ہیں اوپو مکمی منتری جو ہے دیا کماری یہاں پہنچ چکی ہیں اور یہاں پہنچ کر کے وہ جوائننگ سارے کرم میں شرکت کریں گی اور شرکت کرنے کے بعد میں لذہ دار ان کا سماد ہے آج میڈم نیتا جوائن کر رہے ہیں آج بی جے پی جی بالکل ابھی انہوں نے سماد نہیں کیا لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو نیتا ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں جوائننگ کا کارکرم ان کا جاری ہے جو سوازی سمی کرنے کی ہم بات کر رہے تھے مہندر جی سنگھ والوی جو کہ آدھی واسیوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جوتی مردہ جاڑ ناوی جو راجلی تھی ہے اس کی قدعور نیتا ہے کھراری لال بیروہ کے ہم بات چیت کریں اور بھی کئی ایسے جو بنیادی سٹرونگ ایریاس ہے کانگریس کے وہاں پر بہشپہ نے اپنی جو ہے مضبوط ایک طرح سے مو کو آگے بڑھایا ہے اور اس کے بعد میں جو کوشش کی ہے کہ اس فیبرک کو اگر نقصان ہوگا تو بہشپہ کا جو فائدہ ہے سیاسی حلقوں میں وہ کہیں نہ کہیں ہوگا یہ دیکھیں گے آپ یہ دیگانہ کے جو لوگ ہیں اس میں کئی سرپنچ ہیں جو آج جوئن کر رہے ہیں شاید یہ اپنا کارڈ بھی لے کر آئے تھے کانگریس کا دکھا رہے تھے تو یہ لوگ ہیں جو آج بہشپہ جوئن کریں گے کیا پتھا آپ کا کیوں چھوڑی آپ نے کانگریس کانگریس اس لیے چھوڑ رہے ہیں کانگریس کا آگے کوئی بھویشہ ہی نہیں ہے اور موڈی جی جو کام کر رہے ہیں جب یہ آپ کانگریس میں ہم تو سب ہی سرپانچ منڈل سدیشے سب رہے چکے ہیں لیکن موڈی جی کا کام دیکھ کے اور سب لوگ جوئن کر رہے ہیں اور اتنا ورچہ جمعہ داری ملے گی اب آپ کو جمعہ داری نہیں ہم پارٹی کا کام کر رہیں گے موڈی جی کے نیترد میں کام کرنے کے لیے جوئن کر رہے ہیں کوئی جبہ جمعہ داری ہمیں کام کرنا چاہتے ہیں میرا نام بی ارام پیڑی والا ہے میں بلوک بیروندہ سے ہوں بلوک ادھک چھوڑا مردہ جی کے ساتھ میں اسطحیق دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے مردہ جی بہت مضبوط نیتہ ہیں اور ہم تو مردہ جی کے دیوانے ہیں تو ہم تو یہ چاہتے ہیں موڈی جی کے نیترد میں مردہ جی اچھا کام را پریوار اس طرف آ گیا ہے تو گراس روٹ لیول پر مددہ تاؤں پر کیا اثر پڑے گا مددہ تاؤں سب مردہ جی کے ساتھ ہوگے پورا پورے ڈے کرنا اور پورے ناگول چلے میں ایک سری سی پوری مردہ جی کے ساتھ میں مردہ جی کے ساتھ میں اپنے جوتی جی کے اونگرے سے تو ہر گھیں تھی جوتی جی پچھلی بار نہیں نہیں وہ تو کچھ سمکن ہو جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا کچھ جاتے ہیں اب کی بار سماج یہ پورا اپساتھ ہو رہا ہے تو آپ ساتھ میں ایک جو ٹھوکر کے ہوئے مردہ پر کے بلکل جوتی جی کو جتائیں گے آپ کہاں سے میں ڈے گانا سے ہوں جی پال پیڈیوال سوپیور انجینئر کیا کرتے ہیں میں سوپیور انجینئر ہوں ابھی کیا کرنے آئے ہیں ابھی یہاں پہ ہم رچپال سنگھ جی مردہ اور ویجی پال جی مردہ کے ساتھ میں بیجے بی جوئن کرنے کے لئے ہیں یہ مضبوط نیتا ہے اماندار نیتا ہے اور ان کے ساتھ میں پورا ڈے گانا کا سہتر کا لوگ ہر آدمی جھٹا ہوا ہے بلکل ایک کہ یہ آپ کہاں سے آئے جی بتائیں ارسور سے رچپال جی مردہ کے ساتھ اچھا مردہ پریوار کے ساتھ میں یہ لوکل وہاں کے مطلب ناغور کے آس پاس کے ڈے گانا کے نیتا ہیں کیا کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ یہ ایک بڑی چیز جو ہے جیسا آپ نے خود میں اشارہ کیا تھا جب کوئی سیاسی نیتا پارٹی کو چھوڑتا ہے تو اس کے ساتھ میں پورا جو سٹرکشر ہے پوری جو ٹیم ہے وہ اپنا جو ہے پورا من بدل لیتی ہے اور اس نیتا کے ساتھ بولیتی ہے جس کا مردہ پریوار کا جو دیکھنے سبھی لوگ صرف اس لیے موو کر رہے ہیں ساتھ میں کہ ان کا سمرتن مردہ پریوار کو ہے بہت دھراتل پر اثر پڑتا ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے آپ اسی بات پر چرچہ کر رہے تھے کہ جب کوئی بڑا نیتا پارٹی کو چھوڑتا ہے تو اس کے سمرتھک اس کے کارکرتا جو ہوتے ہیں جو دھراتل پر اتر کر اس کے لیے کام کرتے ہیں وہ بھی پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور جیسا آپ بات کر رہے ہیں کارکرتا اسے وہ یہی کر رہے ہیں کہ موڈی جی کے نیتریت میں مردہ پریوار اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گا یہی وجہ ہے کہ وہ بھی انہی کے ساتھ بی جے پی میں جوائن ہونے جا رہے ہیں اور باز میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کانگریس نے ابھی تک راجستان کی بات کرے تو وہاں پر ایک بھی پرتیاشی کی گھوشنا نہیں کی ایک بھی سیٹ پر اپنے پرتیاشی نہیں اتارے بی جے پی نے پندرہ سیٹوں پر پرتیاشی اتار دیا دس سیٹوں پر ابھی پرتیاشی کی گھوشنا ہونا باقی ہے کیا کانگریس کو ابھی لگتا ہے کہ وہ جن نیتاؤں کو شاید ٹکٹ دے دیں تو ایسا ہو جائے کہ وہ بعد میں جا کر کے بی جے پی میں شامل ہو جائے تو اس جگہ پہ بھرئی ان کو نقصان جیلنا پڑے گا اس وجہ سے ابھی تک ان میں آتم منتن کی اسططی بنی ہوئی آرباز جی بلکل دیکھیں کہیں 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 جو جو نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہوس کو یہی لگ رہا ہے ڈر یہی ہے ہو سکتا ہے کچھ اور بھی تیاریاں ہو کیونکہ کانگریس کی رنیتی اس کی رنیتی کار بنیادی طور پر جانتے اور یہ کہیں نہ کہیں انہیں پتہ ہوگا آبھاس ہوگا اسی لیے انہوں نے اپنی لسٹ کو اتنے رائم ٹیک ہولڈ کیا ہو سکتا تھا کہ جو بھی نیتا جوئنگ کیے ہیں بھاجپا کو ان میں سے بھی کئی لوگوں کو ٹکٹ آناؤنس کیا ہوتا اور وہ بعد میں اس چیز کے لے نقصان اٹھاتے ہیں یا ابھی جن نیتاؤں کو ذمہ داری دی جائے گی جیسا اشارہ آپ نے دیکھا کہ کانگریس میں سے بڑے قددہ اور نیتا جو راجی کی راجنیتی میں سکری رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کانگریس ذمہ داری دے گی کہ آپ اپنا ورشت سے دکھانا چاہتے ہیں تو ٹکٹ لیجئے جیت کے دکھائیے پارٹی کا خادہ کھلوائیے تو وہ ذمہ داری اگر کہیں نہ اہلے کانگریس میں بڑی سیندھماری سے بولٹن کی شروعات کریں گے کانگریس کے کئی سورما ہاتھ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں کانگریس کے 32 دگشنیتہ بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں میگا جوائننگ سے بدلیں گے سیاسی سمی کرن اب اس کے قیاس جو ہے وہ لگایا جا رہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں چناؤ سے پہلے کانگریس میں بڑی سیندھماری جو ہے وہ کی گئی ہے جائپور سے یہ سیدھی تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں بی جے پی مکھیالے سے یہ تصویریں ہیں منج سچ کر پوری طریقے سے تیار ہو چکا ہے اور کانگریس کے تمام جو نیتہ ہے وہ بھی وہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں میگا جوائننگ کی تیاریاں جو ہے لگ بگ پوری کر لی گئی ہیں اور کچھ ہی دیر میں سیم بجنلال شرما یہاں پر پہنچیں گے اور ان کی موجودگی میں سی پی جوشی جو ہیں وہ کانگریس کے دگش نیتہ جو بی جے پی میں شامل ہوں گے ان کو صدہ ستہ بی جے پی کی دلائیں گے تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر سیاسی گلیاروں سے جڑی ہوئی ہے آپ کے چیلی ویسن سکرین پر ہے کانگریس کے 32 دگش نیتہ جو ہیں وہ آج بی جے پی کا دامن تھام لیں گے تو کانگریس کا ہاتھ چھوڑ کر بی جے پی کے خیمے میں کانگریس کے 32 نیتہ جو ہیں وہ آنے کی پوری تیاری کر چکے ہیں کافلہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نکل چکا ہے نیتہوں کا اور یہاں پر بس اب سے کچھ ہی دیر میں ان نیتہوں کا کافلہ پہنچے گا اور شروعات کی جائے گی ایک کے بعد ایک نیتہوں کو بی جے پی کی سدستہ دلانے کی تو بی جے پی کا پٹ کا پہنا کر اور پھولوں کا گلدستہ دے کر کے انہیں بی جے پی کی سدستہ جو ہے سی پی جوشی دلاتے ہوئے نظر آئیں گے سیدھی تصویریں ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر سیدھے جائپور سے آپ تک پہنچا رہے بی جے پی مکھالے سے یہ تصویریں ہیں جہاں پر تیاریاں لگ بھگ پوری کر لی گئی ہیں تو چناؤں سے پہلے یہ بڑی سندھ ماری بی جے پی کی طرف سے مانا جوا رہا ہے کانگریس کے خیمے میں کی گئی ہے 32 دگش نیتاؤں کو بی جے پی میں شامل کر آیا جا رہا تو بی جے پی مکھالے سے سیدھی تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر دو تصویریں ایک وہ جہاں پر منچ پوری طریقے سے سچ کر تیار اور دوسری جو لسٹ دیکھ رہے ہیں یہ ان نیتاؤں کی ہے کانگریس کے جو آج بی جے پی کا دامن جو ہیں وہ تھامتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ تمام نیتاؤں کے ساتھ ہی جو نیتا ہیں کار کرتا وہ بھی بی جے پی کا دامن تھامتے ہوئے نظر آئیں گے زیادہ جانکاری کیسے سمدھتا ارباس لگاتا ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں ارباس نیتاؤں کا کا کافلہ پہنچ چکا ہے وہاں پر تیاریاں کیسی ہیں ذرا دکھائیے گا تصویروں جانکاری دیتے رہی ہے جو پردیش مکھیالے اور کافی بدلہ بدلہ سا نظر آ رہا ہے جو کانگریس کے نیتا تھے کانگریس مکھیالے پر ملاک ملا کرتے تھے آج وہ یہاں پہنچ چکے اور کئی ذمہ دار پور ٹیم کے سدسر رہے ہیں لمبے ٹائم سے کانگریس کی وچار دھارہ کے ساتھ خامتے نظر آ رہے ہیں اور زیادہ تر جو نیتا ہیں سبھی لوگ یہاں پہنچ چکے جس میں لالچند کٹاریا ہیں رشپال مردہ ہیں ان کے علاوہ راجندری یادو ہیں اور آلوک بینیوال ہیں کئی اور بڑے نیتا ہیں جس میں لال شرما سمیت ایک ذمہ دار لوگ یہاں پہنچتے ہیں اور بدھائک سے لے کر کے سانسس سے لے کر کے کیندری منتری جو رہ چکے ہیں کیبنٹ منتری جو رہ چکے ہیں اور جو پردھان سے لے کر کے سرپنچ رہ چکے ہیں ایک لمبی ٹیم جو ہے راجستان میں کانگریس کا ہاتھ چھوڑ کر کے بھاچپا کا ساتھ جو ہے چن رہی ہے اور آپ میرے پیچھے دیکھیں گے کہ یہاں پر منچ پر انہیں بلانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور دونوں ہی پکشوں کے جو یہاں پر سمرتک ہیں کافی تعداد میں بھاچپا مکھیالے کے باہر جھٹ چکے ہیں ایک طرح سے بڑا جو ہے چناؤی جھٹکا کانگریس کے لیے کہا جانا چاہیے چناؤ سے ٹھیک پہلے جو کانگریس کی بنیادی ٹیم کے جس میں کئی ویدھائیت موجود ہیں کئی ویمدار موجود ہیں وہ کانگریس کا ساتھ چھوڑ کر کے بی جے پی کا ہاتھ آج چن چکے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ لگتار یہاں پر لوگوں کے پہنچنے کا دور جاری ہے سلسلہ جاری ہے ویدی وط روپ سے یہاں پر جوئننگ کرائی جائے گی منچ پر باقاعدہ مکہ منتری بھجنلال شرما اور بھاجپا پردیش شدک سی پی جوشی یہاں پر ان کی جوئننگ کرائیں گے نیتاؤں سے ہماری بات چیت ہوئی کس کو کیا ذمہ داری ملے گی کیا کوئی چناؤ لڑے گا یا نہیں لڑے گا کوئی اس بات کو لے کر کے بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا زیادہ تر لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی صرف بھاجپا جوئننگ کر رہے ہیں یہ بھاجپا کا جو ہے اس کے اوپر ہم نے پورا چھوڑ دیا ان کے ٹیم یہ تے کر رہے ہیں کہ ہمیں جو بھی مداری دی جائے کہ ہم ربائیں گے لیکن ارباز دل میں آج تو ہوگی نا کیونکہ 15 سیٹوں پر پرتیاشی بی جی پی نے ابھی گوشت کیے ہیں 10 سیٹوں پر گوشت ہونا ابھی باقی ہے پرتیاشیوں کا ہم چناؤ کو اگر دیکھیں تو تو آج تو ان نیتاؤں کی دل میں ہوگی نا کہ ہمیں بھی ٹکٹ مل جائے اور اگر ٹکٹ ملتا ہے اگر ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں تو ارباز ایک بار سیاسی سمی کرن بتائیے کیسے بدلیں گے دیکھیں اگر ٹکٹ دیا جاتا ہے ان نیتاؤں میں سے کسی کو جس جو بچے ہوئے ٹکٹ ہیں بھاجپا کے ان میں سے تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا سمی کرنہ بدلے گا جو تیاری کر کے کانگریس پہلے سے چل رہی تھی یا جو پلاننگ لے کر کے چل رہی ہوئی اس میں کہیں نہ کہیں نقصان ان کو بڑے پیمارے پر پہنچے گا کیونکہ دیکھیں کہ پچھلے دو بار سے لگاتار بی جی پی راجستان میں کلین سویپ کر رہی ہے پچیس کی پچیس سیٹیں اپنی جھولی میں ڈال رہی ہے تیسری بار ہیٹرک مارنے کی تیاری ہے اور جو دھتنا کرم دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اس بار بڑا ایک طرح سے ناٹکی ہے اور بڑا بدلاؤ جو ہے کانگریس کی بنیادی وجہار دہرہ سے جڑے لوگوں میں دیکھنے کو ملا جو اب کانگریس کا ساتھ چھوڑتے ہیں کہ کہیں نہ کریں باشپا کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ایسا ہونے سے یہ مان کر کے چلیئے کہ راجستان میں جو بی جی پی ہے یہ ہنڈیڈ پرسنٹ شورٹی کرنا چاہتے ہیں کہ ہیٹرک ریپیٹ ہو پچیس کی پچیس سیٹ اس کی خاتے میں کوئی بھی ایک سیٹ کانگریس کی جھولی میں نہ جائے کانگریس لگتار کہتی رہی ہے کہ ہمارے پاس میں کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے پچیس سیٹیں پچھلی دو بار کھو چکے تیسری بار اگر پچیس میں دو چار سیٹ بھی اگر نکال لیتے ہیں تو ایک طرح سے بڑا فائدہ جو ہے کانگریس کو ہوگا اسے میں بی جے پی کچھ کھونا نہیں چاہتی ہے اور پوری سیاسی جو گڑت ہے چناو سے پہلے آچار سہنگتہ سے پہلے کو سیٹ کر دینا چاہتی ہے بڑے جو چناوی اگر بات چیز کی جائے تو جو کسان جو نیتا ہے ان کو لے کر کہا جی یہاں پر جوتی مردہ پہنچی انہوں نے اس پشت کہا کہ میں لمبے عرصے تک کانگریس کے ساتھ اس کی نیچار دارک کے ساتھ زمین سے جڑی رہی ہے ان کے جو کام تھے ان کی یوجنائی ان کی وچار تھی وہ لوگوں تک پہنچانے میں کسانوں تک پہنچانے میں جھکی رہی لیکن یوز انڈ تھرو کا جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے اس سے وہ بڑی ناراض تھی اور بہت سے سارے جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ پہنچے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لگتار باشپا کو لے کر کہ مکھر رہے راجیندر یادہ اگر آپ نے دیکھا ہو کئی بار ان کی اوپر جب کاروائیہ ہوئی تو انہوں نے بڑی مکھرتہ سے باشپا کے اخلاف پریس وارتہ کی تھی ہم نے سنبھات کیا تھا اور بڑا انہوں نے کئی بول انہوں نے بولیتے ہیں جب ہم نے ان سے بات چیت کرنے کے کوشش کی تو بھوری بھوری پریشن سا باشپا کی کرتنے ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے ارباس کہ جب کوئی شیرش نیترد کا نیتا جو ہوتا ہے وہ دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو صرف وہی نہیں جاتا ہے بلکہ ان کے سمرتھن میں جو دھراتل پہ اتر کر کام کرتے ہیں وہ کار کرتا وہ سمرتھن بھی اسی پارٹی کی طرف دھیرے دھیرے شفٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا نیتا جس کو وہ اپنا سب کچھ مان کر دھراتل پر کام کر رہے ہوتے وہ دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے نقصان تو ہوگا لیکن اس کے پہلے سب سے بڑی بھومکہ اس کی کیا رہی ہے ارباس سمجھائیے گا سیاسی گلیاروں میں یہ خبر ہے کیونکہ جوتی مردھا بی جی پی میں شامل ہوئیں اور ان کی بھومکہ ہی اس میں سب سے زیادہ رہی ہے کہ مردھا پریویار کے دو اور صدس سے بی جی پی کے خیمے میں آ چکے ہیں دیکھیں کہ راجستان پر جو سیاسی صندوق اس میں کسان جو ہے وہ بہت مائنے رکھتے ہیں اور خاص طور پر جو ناغور سیٹ ہے وہ جاٹ بہولے سیٹ مانی جاتی ہے اور وہاں پر یہ ایک بڑا میسیج دیا جاتا ہے اس علاقے سے کہ کس کا ورشس اس پر رہتا ہے اور کون اسے اپنے قبضے میں رکھتا ہے پچھلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنمان بینیوال سے جو سیاسی گھڑ جوڑ کیا تھا اس کے بعد میں انہوں نے اس سیٹ کو اپنی جھولی میں ڈالا ہنمان بینیوال کسانوں کے مددے پہ کچھ وقت پہلے الگ ہو گئے تھے ایسے میں ان کے جانے کا جو خامیہ ذات تھا یا جو نقصان تھا وہ بہت اس سے بغتنے سے پہلے ہی اپنی تمام تیاری کر چکی تھی جوتی مردہ بہت بہت کے اندر آئی جوتی مردہ کے ساتھ ان کی پوری ٹیم جس میں رشپال مردہ جیسے قدہ ورنیتا آپ نے جیسے گراس روٹ لیول تک انترے کارے کرتا ہے جس میں پنچ سے لے کر کے سر پنچ کردھان سبھی لوگ ہیں پورا ایک نیتا کا اپنا سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم پورا ساتھ میں آیا ہے جو گراس روٹ لیول پر بڑا نقصان ہو اور یہ اشارہ جوتی مردہ نے کہا ہے کہ راجستان میں کسانوں کو لے کر کے جو کانگریس بھاری نقصان اٹھانے والی اپنی نیتیوں کو لے کر اپنی باتچیت کو لے کر چال سلن کو لے کر وادوں کو لے کر جو بات کی گئی تھے وہ پوری نہیں کی گئی جو نیتا انہوں نے اشارہ کیا کہنا کہیں جو کسانی نیتا تھے وہ جڑ کر کے جب بھاری نقصان پہنچائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف جو جاٹ راجنیتی میں بڑا بدلاؤیا دیکھنے کو ملا آدھی واسی شیطر میں مہندر جی سنگ مالوی کی جوئننگ کے بعد میں آپ نے دیکھا ہو کہ ان کو ٹکٹ بھی دیا گیا جوتی مردہ کو بھی ٹکٹ دیا گیا تو یہ چیزیں ہیں جو راجنستان کی سیاسی جو گنیت ہیں جو بسات ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھاشپا کی طرف سے فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہوئے ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں پندرہ ٹکٹ گوشت کر دیے گئے ہیں بھاشپا نے کانگریس کی ایک بڑی مضبوط ٹیم توڑ لیے اور سارے مضبوط جو دعوے دار ہیں وہ کھڑے کر دیے کانگریس ابھی یہ ڈیسائٹ نہیں کر پائیے کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے گا آپ نے دیکھا کہ انچاریس امیدوانوں کو دیش پہ پہلے لسٹ جاری کی گئے جس میں راجنستان سے کسی کا بھی نام نہیں تھا اور اب جب اتنے نیتہ گئے ہیں ان کے جانے کے بعد میں ہو سکتا ہے اور وچار منتن اور سوچ ان کی بڑھ جائے کہ جن کو شاید وہ دینے والے تھے زندگی داریاں وہ اب ہو سکتا ہے باشپا جوئن کر چکے تو راجنستان کا جو سیاسی سمی کرن ہے سیاسی سمر ہے لوگ سبا کا پچیس سیٹوں کو لے کر اس کو لے کر کہ حالات اور دلچسل ہونے والے ہیں آج جو سی پی جوشے ہیں باشپا کے پردیش حددق چفو مکمت کی وجندال کے ساتھ میں اسی منچ پر سبی کو باشپا کی سدستہ دلائیں گے اور اس کے بعد میں ہو سکتا ہے بی جے پی ان چہروں میں سے کسی کو لوگ سبا چناؤں میں بھی میدان میں اتار دے کیونکہ بہت سیسی کا بھی باقی ہے دس سیٹوں میں سے کس کو کہا موقع ملے یہ باشپا آلہ کمان اور ان کی جو چناؤ پر بندن سمیتی ہے جو ان کے من رننیتی کار ہیں وہی جاتے ہیں لیکن اشارہ یہ ہے کہ جب جوتی مردہ کو مل سکتا ہے مہندری جی سنگھ مالوی کو مل سکتا ہے تو اوروں کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے اب راجستان میں راہو القصوہ جو فیکٹر تھا چورو سے اس کو لے کر کہ بغاوتی کیور کو لے کر چورو ودایق نے پہلے کہا کہ وہاں زیادہ نقصان نہیں ہونا والا ہے اور وہ ان حالات کو جلدی ہی کابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ راجستان کے بڑے طریقے سے اپنی تیاری شروع کر دی ہے پندرہ سیٹوں کو لے کر بڑا میسیج دے چکے دس سیٹوں کی تیاری کہیں کہیں آج نظر آ گئی یہ بتائیے گا آپ کے پیچھے کافی گہمہ گہمی ہے ایر باز کھلاڑی لال بیروہ کا بتایا جا رہا تھا کہ کافیلہ جو ہے روانہ ہو چکا تھا ایک بار بزرہ بتائیے کہ کون کون وہاں پر پہنچ چکا تصویریں دکھائیے گا ذرا سا دیکھیں جو نیتا ہیں کونگریس کے جو آئے ہیں ان کو سیدھا مکھیالے کے اندر لے گئے ہیں وہاں شاید کچھ سمواد یا باتشیت ان کی چل رہی ہے کوڑ ٹیم سے وہ اس کے بعد میں باہر آئیں گے جن میں لالچند کٹاریا ہے کھڑالی لال بیروہ ہیں رشپال مردہ ہیں راج اندر یادوں ہیں راملال شرما ہیں اور الوک بینیوال ہیں اور بھی کئی جو نیتا ہیں جو راجستان کی راجلیتی میں کونگریس کی طرف سے لمبے عرصے سے سکریت تھے وہ ساتھ میں پہنچے ہیں اور جوتی مردہ اپنے ساتھ میں پورے کافلے کو لے کر کے یہاں آئی ہیں ان کے ساتھ میں کارے کرتاؤں کا بڑا حجوم آیا آپ دیکھیں گے پیچھے جو آگے تک باشپا کا جو پورا مکھیالے ہے روڈ ہے وہ کارے کرتاؤں سے بھر چکا ہے اور اس میں بڑی تعداد ان کارے کرتاؤں کی بھی ہے جو لمبے عرصے تک کونگریس کی ریلیوں میں شامل رہے تھے اور آج کہیں کئی بی جے پی کی جو اس بڑی جو جوائننگ ایک طرح سے باشپا صدستہ کارے کرم ہے اس کارے کرم میں آئے ہیں تو یہاں پر بہت سارے لوگ پہنچے ہیں بہت سارے لوگ جوائن کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ سب ہی لوگ پہنچ کر کے میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ باشپا کے ساتھ جڑیں گے باشپا کی بیچاردارہ کے ساتھ جڑیں گے وہ کہیں نہ کہیں سب نے ایک بڑی چیز جو کہیں ہے نیتاؤں نے کونگریس کے بھی ان نیتاؤں جنہوں نے پردار منطر نرندر موڈی کو کافی لمبے ٹائم تک کونگریس کے شاسنکال میں آڑے ہاتھوں لیا تھا ان لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ آج پی ایم نرندر موڈی کی تعریف کرتے ہیں ندر آر بہت سے چیزیں انہوں نے اس پر کہ جو لیڈرشپ ہے پی ایم کی وہ ماننی پڑے گی اور اس چیز میں جو ان کے نتیجے ہیں ان کا وزن ہے وہ انہیں کئی نہ کئی پسند آیا اور اس چیز کو لے کر کے وہ اپنا فوچر سکھی اور چاہتا ہے اسی لیے سرکشت ہاتھوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ یہ سیاسی ایک طرح سے ندارے ہیں چناؤ سے پہلے چناؤ کے بعد ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں بہت سے لوگ آپ نے الگ الگ سیاسی منچوں پر الگ الگ بچار دھارہ کے الگ الگ سموات کرتے تھے آج ان کے سموات پتہ چلتا ہے آج پدیش کی سیاست کا سب سے بڑا دن ہے کیونکہ لوگ سبا چناؤ سے ٹھیک پہلے بی جی پی کانگریس میں سب سے بڑی سندھماری کرنے جواری ہے اور کئی بڑے سرما ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر بی جی پی کا دامند تھامنے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ وہیں بی جی پی مکھیالے پہ چہل پہل بڑھنے لگی ہے بھاج پہ پردیش عدیعکش سی پی جوشی راجیندر راتھا اور بھوپیندر یادو مکھیالے پہنچے پوروکیندری منتری لالچنگ کٹاریا پورو منتری راجیندر یادو جیسے بڑے نیتا بی جی پی میں شامل ہوں گے آپ کو بتا دے کہ اس کے علاوہ کئی پورو ویدھایا کھلاڑی لال بیروا اور ویجی پال مردھا رشپال مردھا آلوک بینیوال بھی بی جی پی کی سدیسطہ لینے والے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ انہ بڑے سی پی جوشی کی موجودگی میں دیکھئے یہ میگا جوائننگ ہونے والی ہے تو اس وقت کی یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں چناؤں سے پہلے کانگریس میں یہ بڑی سیند ماری ہونے جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ کانگریس کے کئی جو سورما ہے وہ آج ہاتھ چھوڑیں گے اور بی جی پی میں شامل ہوں گے تو اس وقت کی یہ بڑی جانکاری پردیش کی سیاست میں آج کا دن کافی مہتوپور اور کافی اہم لگتار ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں جی پور سے سیدھے لائک تصویر ہم آپ ٹیو سکرین پر دکھا رہے ہیں دیکھئے کیسے بھلچل جو ہے وہ تیج ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے مگا جوائننگ سے سیاسی جو سمی کرن ہے وہ بھی بدلیں گے تو یہ بڑی جانکاری آپ کو دینا اور لگتار دیکھیں ہم آپ کو تصویر بھی دکھا رہے ہیں راج ریاد بھی نکل رہے ہیں اور وہ تصویر ٹیو سکرین پر بی جی پی میں یہ میگا جوائننگ کا آج جے ہے اور جیپور سے سیدھے لائک تصویر ہم آپ کو ٹیو سکرین پر رہے ہیں سب سے پہلے نیوز 18 راج ستھان پر ہم آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں جو بھی ہل چل آج ہو رہی ہے اس کی پل پل کی اپ دن ہے اور جو بھی پل پل کی اپ ڈیٹ ہے وہ بھی ہم آپ کو تصویر کے مادی سے دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تو ناغور BJP پرتیاشی جوتی مردہ بھی ساتھ ہے جیپور سے سیدھے لائک تصویر ہم آپ کو روانہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور BJP کاریال کی طرف یہ جو کافلہ ہے وہ روانہ ہوا ہے راجستان کی راجنیتی میں آج سیاست کے سمیقران تیجی سے بدل سکتے ہیں ایک طرف کانگریس سے کئی ورشت نیتا بھاچپا کی طرف جا رہے ہیں دوسری طرف جو کانگریس ہے اس کو جس طریقے سے جو نقصان ہوتا جا رہا ہے اس کا سیدھا نظرہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہاں پر پورو کندری منتری اور پورو منتری لالچند کٹاریا کے ساتھ ساتھ پورو جو سانسد ہیں اور قریب آدھا درجن سے زیادہ پورو کانگریس کے جو گاؤں گرامین کسان اور کھیتی سے جڑا ہوا ہے یعنی کانگریس کا جو جنہ دار مانا جاتا ہے کہ پہلے گاؤں میں گریب میں کانگریس کی پکڑ تھی لیکن جتنے بھی ہم یہاں پر تصویر دکھا سکتے ہیں یہ تمام وہ کسان ہیں جو کھیتی اور آجیوکا سے ان کی جیونی چلتی ہے اب یہ خاص طور پر جو پرتنیت کرتے ہیں جو لالچن کٹاریا ہے ان کا جیپور گرامین کے ساتھ آس پاس کے سبھی ویدان سبھا چھتر ویدان سبھا چھتروں ایک پارٹی کے لیے تیار رہی گرامین پارٹی کے ساتھ دیں گے جوتی میٹ موجود میرا ماننا ہے کہ یہ بہت بڑا قدم ہے جس سماج کو کہا جاتا جس 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 ورگ کے لیے یا جس کسان سماج کے لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا بی جی پی کے ساتھ میں جو اتنا زیادہ نہیں ہے آج ہم ایک ادھارن دیکھیں گے یہاں پہ کہ اتنے بڑے بڑے نیتہ جو بڑے نیتہ جو سماج سے کسان برگ سے آتے ہیں وہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈامن پام رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں جو کارے کرتا آئے وہ بھی پارٹی سماج کے لوگ ہوں سبھی کا رجان آج موڈی جی کے نیترطو میں اس دیش کے اندر اپنی چھوٹی موٹی بھومی کا نبھانے کا کرنا چاہتے ہیں سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ آج نیتہ بات یہاں پر کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں راج اندر یاد ہو جی آپ جو کر رہے ہیں واپس آکے بات کریں یہ دیکھئے رام پال چھرمہ جی آگئے جی بات یہ دیکھئے کہ پوری چیم یہاں پر آ رہی ہے بڑے قطعہ راج سان کے کانگریس کے نیتہ پوری بڑے نیتہ ہے آپ دیکھیں گے کہ سبی لوگ جوائننگ کرنے کے لئے اندر پہنچ رہے ہیں اور منچ کی اور آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ سبی لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں ابھی رالالچن کٹاریا یہاں پر پہنچ باقی ہیں ان کے علاوہ تیم کی میمبر ساتھی لوگ دیکھیں گے لگاتار منچ کی اور بڑھتے جا رہے ہیں اور پوری ٹیم جو کی یہاں پہنچ ہے جوتی مردہ کی لیڈرشپ میں اس میں کسان نیتہ کے ساتھ میں سارے نظر آئے ہیں جو لمبے ٹائم تے کانگریس کے پورے نیتہ رہے ہیں پوری ٹیم یہاں پر آئی جوائننگ کی پوری پرکریہ آپ دیکھ چل رہی ہے سارے لوگ ہیں سمار سکھ ہیں پرشن سکھ ہیں یہاں پر آئے ہیں کانگریس کی بڑی پورانی ٹیم آپ دیکھیں گے یہاں پر آئی ہے پوری ٹیم اندر پہنچ چکے اور جوائننگ کے لیے جا رہے ہیں لالچند پٹاریا یہاں پر پہنچ چکے ہیں پوری ٹیم یہاں پر پہنچ چکی ہے سمار سکھ سے باشی کی جاری ہے اپنے خاص لوگوں کو یہاں پر بلا کر کے سرچائن کی جاری ہیں تو پوری کانگریس کی ٹیم جوائننگ کے لیے بہت پر پہنچ یہاں پہنچنے کے بعد میں لکتار آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو ودایت ہے لالچن کٹاریا کلاو اگر ہم دیکھیں راہ جند ریادم یہاں موجود ہیں جو اتی مردہ یہاں پر موجود ہیں لالچن کٹاریا کے ساتھ جاری ہے رام پال شرما اور تمام نیتاؤں کا آپ پس میں ہمارے اندر پڑھ رہیں باقی آپ دیکھیں 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 سامنے بی جی پی جو نئی ٹیم ہے جو پوری طرح کانگریس پر آئی ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے اور پہنچ کر جو جمعہ دار نیتا ہیں دوسرے اور اس طرح کے نیتا بھی ہیں وہ لگاتار یہاں پہنچ رہے ہیں چاہے وہ ودایق رہی ہیں لیکن سر پنچ لیول کی جو ٹیم ہے کانگریس کی وہ پوری دیکھیں گے کی بھاشپا میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دیاری ٹیم اب ایک ساتھ سیدھے منچ کی اور بڑھ رہی ہے اور منچ پر پہنچ کر کے باقاعدہ جوئننگ کی پر کریاب شروع ہو جائے گی سبھی ذمہ دار وں دوار کا نظارہ ہے اور ابھی مکھے منتری بھجللال شرمہ یہاں پہنچیں گے کچھ دیر میں اور جوئننگ کی جو پرکریہ ہے وہ ویدیویت روپ سے شروع ہوگی جس حساب سے لگاتار یہاں پر جو نیتا ہے جو پہنچ رہے ہیں جوئننگ کرنے والے جو جونئر رنگ کے لوگ ہیں لیکن جو بیدھائک ہیں یا سانسنگ کا چنان لڑ چکے ہیں یا سانسنگ لے چکے ہیں پوری اندر جا چکے ہیں حالانکہ ابھی مکہ منتری بھجللال شرمہ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہنچیں گے اس کے بعد میں پوری ٹیم اندر سے واپس باہر آئے گیا ابھی مکہلے اندر چلے گئے ایک الگ سے یہاں پر اسٹیج بنایا ہوا داد میں جو بھاشپا کے کارے کرتا ہیں سبرتک وہ یہاں پہلے سے موٹی کانگریس کی نئی ٹیم جو سبرتک ہیں وہ لگاتار یہاں پر پہنچ جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کوئل ٹیم کے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں بی جے پی کانگریس کے جو کانگریس کے پرانے سمرزم کے وہ پہلے کانگریس مکھیالے پر ہوا کرتے تھے وہ اب کہیں نہ کہیں بی جے پی مکھیالے پر دکھ رہے ہیں حالکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جوتی مردانہ ہم سے باتشیت کی گستے ہوئے انہوں نے اس پر کہا کہ جو پرانی کانگریس تھی جو بچاردارہ پہلے تھی جن نیتیوں کو لے کر جن سدھانتوں کو لے کر ہم کانگریس کے ساتھ ہوا کرتے تھے ویسی کانگریس نہیں رہی ہے اور نیتاؤں کا پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے لگتر آپ جوئن کریں در آج جوئن کریں آج 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 آلو جی آپ آج جوئن کر رہے مردائق رہ ہوں لیکن پارٹی سے جڑاؤ رہا آج بھاش پا جوئن کر ہم تو راجنیتی میں سیوہ کی بہو سے آئے ہیں اور نشتی تر روح سے جو سیوہ کا بہو رہا ہے ہم نے ہر دم پورے اپنے راجنیتی جیون میں صرف عام جنتہ کے وکاس کی آم جنتہ کے دکھ سک کی بات کری ہے اور نشتی تر سے دیش کے پردار منطری آدھ نہیں ہے نائند مہدی صاحب نے جو پسلے دس سال کے سمجھ میں اس دیش کے اندر اور پردیش کے اندر جو آپ سرکار آئی ہے کام ہو رہا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جنتہ کے کام رہ گئے ہیں اس کام کو پورا کر سکیں اور یہ تو سیوہ کا بہاو ہے اور جس سیوہ بہاو سے مہنی پردان منطری جی لگ رہے ہیں دیش کے اندر اور ساتھ ہی تو اس لئے میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اس کے اندر عام جنتہ کی بہاونا کو دیکھتے ہو اور عام جنتہ کی جو اپکس آئے ہیں اس کو پورا کرنے کے لئے آج سامل ہونے جا رہا ہوں اپنے نئے ٹیم میزر کسی کو ٹکٹ ملے رہا اچانک وچہ تکٹ ٹکٹ کو لے کر کچھ تیاری اگر کوئی پارٹی آپ کو چنال لڑنے کا محوکہ دیتی ہے تو لڑیں کچھ کمیٹ نہیں کر پائیں گے تو آلوک بینیوال 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 دیکھ سکتے ہیں کمیلہ بینیوال جو کی پرانی کانگریس نیتا رہی ہیں بردہ پریوار کے آپ نے دیکھا کہ لوگ یہاں پر رامپال شرمہ یہاں پر گئے لالچند کٹاریا اندر پہنچ چکے تو یہ لگاتار نیتاؤں کہ پہنچ جانے کا سلسلہ جاری ہے جو بھجنلال شرمہ ہیں مکھے منتری وہ پہنچیں گے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ پر 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 جوئن کر رہی آج وہ پہنچ چکی ہے تو بڑا ایک طرح دن ہے لوگ سبا چناؤ سے پہلے راجستان میں جو راجنی تک پر سمی کرن تے وہ کہیں آج کے گھٹنا کرم کے بعد میں بدلنے والے ہیں جو کانگریس کے اہم سپیس آلار ہوا کرتے تھے چاہے کسانی مورشے کی بات ہو چاہے جیپر گرامیڑ کے ہو شہری علاقوں کی ہو تمام لوگ آج پہنچے ہیں دنبے ارسط کے ساتھ رہے سانسد رہے منتری رہے کیندر میں راج میں کئی اہم ذمہ داری سمالی جیسے راجندر یاد کو دیسا ہوگا ہمیں پچھلی سپنہ کے اندر اپنی سوچ بدلی ہے جو کنڈیشن ہے جو حالات ہیں راج نریندر موڈی کی لیڈرشپ میں اس کے مطابق سب لوگوں نے بی جی بی میں مو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہاں پہنچ کر باقاعدہ سب ہی لوگ کافی تعداد میں کارے کرتا موجود ہے کیونکہ دبل کارے کرتا ہوں کا یہاں پر سٹرین ہو گئی ہے کارے کرتا جو بی جی پی پی کارے کرتا کانگریس کے نیتاؤں کے ساتھ پہنچ ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج بڑا جھمکٹ یہاں پر بھاچپا مکھیالے پر لگا ہوا کچھ دیر میں مکی منتری بھجند شرما خود یہاں پہنچ گے پہنچ کر باقاعدہ جو سموات کریں گے اور سٹیج پر باقاعدہ سموان کے ساتھ میں سبھی کورو کانگریس نیتاؤں کو لے کر سٹیج پہ ہوں گے اور حالک کی ذمہ داریاں بھی تینی کی گئی ہیں کسی یادل میں باچی سے بشنگی کوشش کی رشبال مردہ اپنے بیبا کا انداز میں نظر آئے اور جوتی مردہ نے کافی باچی کی جو لالچند کٹاریاں ہیں وہ ابھی سیدھے اندر جا چکے ہیں بی جے پی کی ایک ٹیم جو ہے نئی طریقے سے آج دیکھنے کو ملے گی جو لوگ صاحبہ کی ذمہ داریاں سمال لیں وہ سب لوگ رہیں گے کہیں نہ کہیں بڑا نقصان راجستان میں کانگریس کو جو کسانوں کے مددوں کو لے کر کانگریس نے باتشیت کی وہ نقصان ہونے والا ایسا اشارہ یہاں پر جوتی مردہ نے کیا ہے اور باتشیت میں نظر آ رہے ہیں اگر جو نیتا پہنچ رہے ہیں ان سے باتشیت کرنے کی کوشش کیجئے اور ساتھی ساتھ کبتہ کسیم بجل شرما پہنچ گے سی پی جو شک پہنچ گے ابھی فلال کیا آپ ڈیٹ ہے بجل مکتہ پہنچ گے اور کئی نہ کئی پورے اسٹیٹ اور پورے دیش کے جو راجستان کی راجنی تک پرستیوں کو جو سمجھ نے کی اور اس کا وشلیشن کرنے کی کوشش کریں گے جو راجستان میں لوگ صبح چناؤ کا چہرہ رہنے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ کینڈیڈیٹ بھاشپا اتار چکی ہے قریب دس کینڈیڈیٹ اتار باقی ہے کانگریس نے راجستان میں ابھی کوئی کینڈیڈیٹ نہیں اتار اور بہت سے کینڈیڈیٹ اس کے سمبھاوی کینڈیڈیٹ جو ہیں اب رہے ہی نہیں ہیں پارٹی میں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں چہرے ہیں کانگریس کے وہ راجستان سے موو کر رہے ہیں بھاشپا کے اندر اور ایسے میں جو کانگریس اپنے پچیس کینڈیڈیٹ کس طرح کے نیتاؤں میں سے چنتی ہے کون لوگ میدان میں ہوں گے کتنے بڑے نیتاؤں کو ذمہ داری ملے گی یہ بڑا دلچس جو ہے ماحول کہیں نہ کہیں پورا ہوتا جا رہا ہے راجستان کی راجستی کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ چاروں طرف لوگ جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں کس طرح کی صفیتیاں ہیں کیا سمواد رہے گا کیا لوگ کہیں جو 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 کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پچھلے جے پی کو گھیرتے رہے تھے کئی مددوں پر آج وہ بڑی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں بڑا اچھا جو ہے ان کا بات چیت کرنے کا ڈنگ ہے طریقہ ہے اور بہت خوبیاں جو ہیں انہوں نے گنای ہیں بی جے پی کے اندر ساری چیزوں کو لے کر جو فیصلہ ہے بدلے ہوئے حالات کے مطابق راجستان کے چناؤ نتیجوں کے مطابق اور جو ان کو بہت نظر آ رہا ہے اس کے مطابق کی اب بہت پر 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 راجستان میں سیاسی سمی کرنوں کی اس کے مطابق لوگ صاحبہ کے اندر جو کانگریس کی ایک بڑی پرانی ٹیم موو کر چکی بیجے پی میں پور کیندری منتری لال چند کٹاریا پور منتری راجین ری آدو جیسے بڑے نیتا بیجے پی میں شامل ہوں گے اور اس کے علاوہ کئی پور ویدھائی کھلاڑی لال بیروا ویجائ پال مردھا آلوک بینیوال بھی بیجے پی کی سدست تالینے والے ہیں ان بڑے دگجوں کے علاوہ کئی یاسے کانگریس نیتا بھی بیجے پی میں شامل ہوں گے جو کانگریس کی ٹکٹ پر لوگ سبھا چناؤ لڑ چکے ہیں بیجے پی مخیالے میں سیم بھجن لال اور پردیش شدھیکش سی پی جوشی کی موجودگی میں یہ میگا جوائننگ ہونے والی ہے تو سیاسی گلیاروں سے جوڑی سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے آم چناؤ سے پہلے بیجے پی نے کانگریس میں بڑی سندھ ماری کو انجام دیا ہے دو پورو منتری تین پورو امیل ے جو ہیں بیجے پی کا دامن تھامیں گے آج پردیش کی سیاست کا سب سے بڑا دن ہے آم چناؤ سے پہلے بیجے پی نے کانگریس کے خیمے میں جو سندھ ماری کی ہے اس کی اب چرچہ ہو رہی ہے کانگریس کے جو دگرش نیتا رہے ہیں وہ بیجے پی میں آج شامل ہوں گے سی سب سے کچھ دیر میں ہوگی جانکاری یہ تھی کہ سبھا گیارہ بجو کے آس پاس آلوگ بینیوال پور ویدھائک ہے چکے ہیں بیجے پی میں شامل ہوں گے اور اس کے ساتھ جانکاری یہ بھی مل پا رہی ہے کہ پور نیتا ہیں گرافک کے ذریعے آپ کو سمجھانے کے کوشش کر رہے کہ اس طریقے سے سیاسی گلیار میں بھوچ چھوڑ کر بیجے پی میں شامل ہو جائیں گے سیاسی گلیار میں کہیں کہ سب سے بڑا بھوچ آیا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی گہلوت کے سب سے سچین پائلٹ کے قریبی رہے تمام نیتا جو ہیں وہ آج بیجے پی میں شامل ہو جائیں گے اور اسے ایک بڑی سندھ ہماری کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کی آم چنو بے حد پاس ہیں بیجے پی نے پہلے لسٹ بھی جاری کر دی دوسری لسٹ کا انتظار ہے دس سیٹوں پر بیجے پی اپنے پرتیاشی گھوشت کرے راجستان کی راجنیتی میں آج سیاست کے سمی کرن تیجی سے بدل سکتے ہیں ایک طرف کانگریس سے کئی ورش نیتا بھاچپا کی طرف جا رہے ہیں دوسری طرف جو کانگریس ہے اس کو جس طریقے سے جو نقصان ہوتا جا رہا ہے اس کا سیدھا نظرہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہاں پر پورو کندری منتری اور پورو منتری لالچند کٹاریا کے ساتھ ساتھ پورو جو سانسد ہیں اور قریب آدھا درجن سے جادہ پورو کانگریس کے ودائق کانگریس چھوڑ کر بھاجپا کی طرف جا رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے جو ایک بڑا دھڑا کانگریس سے پلائن کر رہا ہے وہ دھڑا ہے جو جمینی اس طرح پر راجنیتی کرتا ہے جو گاؤں گرامین کسان اور کھیتی سے جڑا ہوا ہے یعنی کانگریس کا جو جنہ دار مانا جاتا ہے کہ پہلے گاؤں میں گریبوں میں کانگریس کی پکڑ تھی لیکن جتنے بھی ہم یہاں پر تصویر دکھا سکتے ہیں یہ تمام وہ کسان ہیں جو کھیتی اور آجیوکا سے ان کی جیونی چلتی ہے اب یہ خاص طور پر جو پرتنیدتو کرتے ہیں جو جو لالچن کٹاریا ہے ان کا جیپور گرامین کے ساتھ آس پاس کے سبی ویدھان سبا چھتر اور لوگ سبا چھتر میں ایک ویدھان مردہ جو ماروار کی راجنیتی کے دگج مانے جاتے ہیں وہ بھی کانگریس چھوڑ کر بیجی پی کی طرف روزان کر رہے ہیں یعنی ماروار میں جو کانگریس کا جنہ دھار بہت تیجی سے گر سکتا ہے اس کے علاوہ رام پال کی ہیٹ رکھ کر رہے ہیں پچھل ایک سال چل رہی تھی کی کس طریقے سے مصن پچیس کے ہیٹ رکھ کیا جائے اسی کواییت میں راجستان میں لگاتار ایسے جنہ دھار والے نیتاؤں کو بیجی پی اپنے ساتھ جوڑ رہی ہے جن کا گاؤں اور جمینی اس طرح پر مجبوطی پکڑ ہے اور جن کا ایک مجبوط جنہ دار ہے کانگریس سے جو نیتہ پلائن کر رہے ہیں کئی پارٹی ان کی لگاتار اندیکھی کرتی رہی ہے یا ان کی بھاؤناوں کا پوری طریقے سے دھیان نہیں رکھا گیا ہے لگاتار کانگریس میں نیترات کو لے کر پہلے بھی سوال اٹھتے رہے تھے اب جس طریقے سے کانگریس سے پلائن ہو کر بھاجپا کی طرف جو جڑاؤ بڑھتا جا رہا ہے اسے نشط طور پر لوگ سبہ چناؤ میں کانگریس کے لیے بڑی دکھتے ہو سکتی ہیں کیونکہ ان جن پرتیدین کے ساتھ کانگریس کا جو ایک جمینی اس طرح پر جو ایک گٹ بندن تھا ایک پر بندن تھا اور وہ سب اب یہاں سے پلائن کر بھاجپا کی طرف روزان کرنے لگے ہیں کامرا پرسن مان سنگھ کے ساتھ راکیش شرما نیو جیٹ راجستان جائپور تو بی جی پی میں میگا جوائننگ کی سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں تمام کانگریس کے جو نیتا ہیں دیرے دیرے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں جائپور سے سیدھی تصویر جہاں پر آپ سے کچھ دیر میں بی جی پی کا تھامن کانگریس کے دکھ نیتا تھامیں گے بتاتے چلیں کہ پیشلے دو آم چناؤ کی بات کریں تو بی جی پی نے ایک طرفہ جیت درج کی تھی جس کی واجہ سے کانگریس کا سوپڑا صاف ہو گیا تھا اور اب جس طریقے سے ایک کے بعد کانگریس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں راستہ جو ہے سیاسی گلیاروں میں مانا جا رہا ہے بی جی پی کیلئے بلکل کلیر ہوتا جا رہا ہے 24 کے رن کو جیتنے کیلئے بی جی پی 25 سیٹوں کا ٹارگٹ لے کے چل رہی ہے جیسے بی جی پی کو ساری سیٹیں ملی اس بار بی جی پی ہیٹ لگا ہے اور تیسری بار بی جی پی کو ساری ساری سیٹیں ملے اور زیادہ جوانکاری لیں گے سمدھاتا راکیش لائف جوڑ چکے ہیں راکیش یہ سیاسی گلیاروں کی سب سے بڑی خبر ہے کانگرس کے دگج نیتا ہی بی جی پی میں شامل ہو رہے ہیں بلکل دیکھیں اس وقت ہم کہیں گے کہ پردیش کی راجنیتی ایک بڑے موڑ کی طرف آگے بڑ رہی ہے اور چکی راجستان ایک کرسی پردان دیش ہے اور کسانوں سے جڑوے جو نیتا ہیں آج بڑے پیمانے پر باجپا کی طرف یہاں سے جائیں گے چکی پورو جو ایک مردہ پریوار جو کی ماروار میں جہاں ان کی ایک مجبوط راجنیتک پریشت بھومی ہے رسپال مردہ اور وزیپال مردہ یہ تمام جو راجنیتک ہستیاں ہیں آج باجپا کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں چونکہ پچیس کی ہیٹرک کو پورا کرنے کے لیے بی جے پی لگاتار ایسے جنہدھار والے نیتاؤں کو راجستان میں ٹٹول رہی تھی جو آگامی لوگ سبت چناؤوں میں اپنی جیت سنشت کر سکتے ہم دکھا سکتے ہیں یہاں پر بڑی سنکھیا میں جو تمام کسان ہیں کسانوں کے پرتنیدی ہیں جن پرتنیدی جن کا گرامین علاقے میں ایک مجبوط جن دار ہے جو گرامین بورٹ بینک پر اپنا ایک خاصا اثر رکھتے ہیں وہ یہاں پر ایک جو رہے ہیں اور اب یہاں سے وہ نکلیں گے اور اب جو ہے بھاجپا کاریلے پہنچیں گے بھاجپا کاریلے میں وہاں پر موکی منتری بجن پچھڑا ورگ ہے چونکہ پچھڑا ورگ آیوک کے پدادی کاری بھی رہے ہیں اور ایک مجبوط جنہ دار ان کا مانا جاتا ہے لالچن کٹاریا چونکہ کیندری منتری رہے ہیں اور ایک جمین سے جڑوے اور بہت ساپ چھوی والے ایک نیتا کے روپ میں ان کی پہچان یہاں پر مانی جاتی ہے لگاتار ہم تصویروں میں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جس طریقے سے بھاچپا کی طرف کانگریس سے جو جا رہے ہیں بڑی سنکھیاں میں جن پرتین دی بھی ان کے ساتھ وہاں پر آگے جو پارٹی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں سب سے مردہ وہاں سے ویڈائک رہے ہیں دو بار ایک بار جنت دل سے ایک بار دو بار کانگریس سے یعنی ایک مجبور جنہ جس طریقے سے جو سمی کرن بڑھیں گے راجین یادو اگر آتے ہیں تو نشط طور پر جو الور کے ساتھ سکھاوٹی کا یادو سماج کا جو پورا بیلٹ ہے وہ اب بھاجپا کے ساتھ رامپال سرما بھیل وڑا سے ہیں ویدان سبا کا چناؤ لڑ چکے ہیں کانگریس کے ایک پرتیاسی کے روپ میں رہے ہیں وہ اب بیجے پی کے ساتھ جا رہے ہیں تو رجو جنجن والا ان کی بھی چرچہ ہیں کہ اجمیر سے یہ کانگریس کے پرتیاسی لوگ سبا کے رہے ہیں اور یہ بھی بھاجپا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو نشط طور پر جو بھاجپا کنبا دوزار چوبیس میں پچیس کی ہیٹ ٹرک کو پورا کرنے کا ٹارگیٹ لے کر چل رہی ہے اس دسام میں ایک سب سے بڑی پہل اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ پہل ہے جو گرامین علاقوں سے جو جو جہاں وہاں پر بھاجپا کی پہنچ جو آگے بڑھ پائے ٹھیک ہے مجبوط ہوگا نیترت اس میں کوئی دورہ نہیں ہوگی اور اس کا آم چنان میں اثر بھی پڑے گا راکیش یہ سمجھانے کیونکہ آم چنان بے حدی پاس ہے کیا یہ کانگریس نیتا جو بی جی پی میں شامل ہو رہے کیا سیاسی گلیاروں میں ایسی سکھ بگا ہٹ ہے کی ان کے من میں یہ آج جگ رہی ہے کیونکہ اب بلکل دیکھئے جو سمی کرن چل رہے ہیں 25 کی ہٹ رکھ کو پورا کرنے کا وہ آج کے بنائے سمی کرن نہیں ہے بیدان سوا چناؤ سے پہلے یہ سیاست بچھائی جاری تھی اور اسی کے تیت اب جو بھاچپا نے سرجیکل اسٹریک کانگریس میں اس کو یہ انجام دیا ہے چونکہ لالچند کٹاریا پہلے پورو میں کیندر منتری رہ چکے یہاں پر سانسد رہے ہیں تو ایک مجبوط یہاں پر اسی طور پر یہاں پر کانگریس کے لیے ایسے پرتیاسی کو ڈھونڈ نا مسکل ہوگا جو تین تین باچپا کے ورش لیڈروں کو کر سکے جس میں سب سے پہلے لالچند کٹاریا جن کا ایک مجبوط جنہ دار ہے دوسری طرف سانسد اور کیندر منتری رہے ہیں راج وردن سنگ را ٹوڑ اور ستیس پونیا یہ تین دگج نیتا جیپور گرامین سیٹ کا پرتی نیت کریں گے تو نشیط طور پر یہاں کانگریس کے لیے اس چنونتی کو پار پانا بہت مسکل ہوگا دوسری طرف ہم اگر الور اور جو میوات علاقے کی بات کریں تو جو پور گرہ منتری ہیں جو راجندری سنگھ یادو ہیں یادو سماج پر ان کی ووٹ بینک کا ایک مجبوط اثر بڑا ووٹ بینک اس علاقے میں یادو سماج کا ہے تو وہ اثر پڑے گا رچ پال مردہ جو کی ناغور ماروار کی راجنیتی کا ایک سینٹر پوائنٹ ہیں جو تی مردہ اور پورے پورے پریوار سے جڑے ہیں ناث رام مردہ فیملی وہاں پر ایک راجنیت اپنا وجود رکھتی ہے جو بیجی پی نیتا ہے راکیش جنہوں نے ہیلیکاپٹر لینڈنگ کی انہیں ٹکٹ دے دیا گیا اور اس کی ہیٹری کو پورا کرنے کے لیے جو پرتی آسی باچ پا سروے میں سفول گوشت ہوئے ہیں راجستان میں مکہ منتری جی لانچ کرنے والے ہیں یہاں سے جا کر سکی سمیہ سیمہ ہوگا پینشن ہوگا پینشن ہوگا سب سب پیرا کرتے ہوئے ایک نئے آگاج کی شروعات کی ہے اور آنے والے پانچ سالوں کا پتھ پردرشت کیا ہے بولیے بھارت ماتا کی ایسا لگ رہا ہے ناستہ نہیں کیا بولیے بھارت ماتا کی بھارت بھارت ماتا کی منج بربرا آجمان بھارت یہ جنتہ پارٹے کے یسو سی پردیس ادی سمانی سی پی جوسی جی ہماری پارٹی کے پرشنے تھا سی سی پرباری کے روپ میں لم میں سمیتے کام کرنے والی ہماری بہن بجے راٹ کر جی پارٹی کے ہمارے پور پردیس ادیقش آرون چترویدی جی ہماری اوپ مک منتری دیا کماری جی پارٹی کے ہمارے برشن نیتا بیدان سمہ میں پرت پکش کے نیتا رہے ایسے سمانی رائن را ٹھوڑ جی پارٹی کے برشن نیتا سمانی یوکار سنگ جی لاکھ بج صاحب ہماری پارٹی کی اپاد دیکھ بین جوتی مردہ جی مکیش دھادی جی سرون وگڑی جی تامو در اگر جی کل دیف دھنکر جی جو ہمارے پارٹی کے سبھی پتت کاری گن آج جو بھارتی زندہ پارٹی کے پروار میں سامل ہو رہے ہیں ایسے پورو کیندری منطری سمانی لالشند کٹاریا صاحب پورو منطری سمانی راج اندر جی راج اندر سنگ جی یاد صاحب پورو پدایق اور کسان نیتا سمانی رکش فال جی مردہ صاحب پورو سان ست پورو منطری سمانی کھلالی رام جی بیروا صاحب ساپ را کے پورو بیدائیق بھائی آلوک بینی وال جی دے گانا کے پورو بیدائیق بھائی بیدی پال سنگ جی مردہ صاحب بھیل بار کے کانگریز کے نیتا اور بھیل بار سے لوگ صفحہ کے پرتیاسی رہے ایسے رام پال سرما جی پھولی را کے پورو بیدائیق رام رن جی کسان انیل بیاج جی سوری چودری جی رجو جن جن والا جی اور ہمارے پورو بیدائیق اور بھندر سے ہمارے جنتہ پارٹی کے بھائی رن دیر سنگ جی بھندر صاحب شری مطی بھندر جی اور پارٹی میں جو آج بہت بڑی سنگ میں سامل ہوئے ہیں ان سب کا میں اس بھارتی جنتہ پارٹی میں ان کو بہت بہت سواگت اور امن نن کرتا ہوں نشت روپ سے آپ سے آنے سے پارٹی کو گتی ملے گی اور جس ادیش سے بھارتی جنتہ پارٹی کام کرتی ہے کہ ان تم چھوڑ پر جو بیقتی کھڑا ہے جس کو آبش شکتہ ہے اس کے آبش شکتہ کی پورتی کیسے کرتے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہنے والا ہے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں مطر میں آج ہماری بھارتی جنتہ پارٹی پروار میں سامل ہونے جا رہے سب بھرش نیتاؤں کا ہار تیک امنندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں میں آپ سے ایک نبیدن کرنا چاہتا ہوں آج اتنی بڑی سنگہ میں آپ لوگ یہاں آئے آپ کبھی میں سواگت کرنا چاہتا ہوں راج نیتک پارٹیا کس ادیس کے ساتھ راج نیتی میں کام کرتی ہے یہ ان راج نیتک پارٹیوں کو بھی سوچ نہ پڑے گا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور دھیان بھی دلانا چاہتا ہوں مت کی آپ نے دیکھا ہوگا دیس کو آجادی ملنے کے بعد جن راج نیتک پارٹیوں نے اس دیس میں کام کرنا پرارم کیا ان کی دسہ بدل گئی تھی جس طرح سے راج نیتک دل کے کار کرتا کو کام کرنا چاہیے راج نیتک پارٹی کو کام کرنا چاہیے وہ راج نیتک سیدھے کر پارلی منٹ تک پورے دیس کے اندر راج کرتی تھی لوگ اس پر بسواز کرتے تھے بسواز کے ناتے لگاتا اور بار بار چنتے تھے لیکن انہوں نے ہمیزہ جنتہ کے بیچ میں جا کر جنتہ کے ساتھ دھوکہ دینے کا کام کیا آج میں آپ کو بتانا چاہتا آج 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 کے بعد آوش شکتہ ہوئی ایسے راشتبادی لوگوں کو کہ دیس میں یہ کوئی سچا راج نتک دل ہونا چاہیے سچا ان معنی کو سمجھنے بالا ہونا چاہیے جنہوں نے ہمارے پور بجوں نے اپنے پرانوں کی باجی لگا دی اور آج آج کے سنگرز کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ان کے بیچار کے لیے ان کے اس بیچار کو آگے بڑھانے کے لیے اس راج نتک دل میں کوئی نہ کوئی راج نتک دل ہو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اکیس اکٹوبر گنیس اکیامن کو کچھ راشتبادی لوگوں نے جن سنگ کے نام سے ایک راج نتک دل بنایا یہ کہانی آج سے نہیں یہ کہانی وہاں سے پرارم ہوئی اکیس اکٹوبر گنیس اکیامن سے اور وہ ایسے نہیں ہوئی انہوں نے اس مندری مندل سے استیبادے کر کے اس کہانی کی شروعات کی میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں جاتا ہوں میترو کہ بہت وہ دن تھا اکیس اکٹوبر گنیس اکیامن کا اور وہ دھیرے 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 اپنے بچار سے اپنی نیت سے آگے بڑھتی گئی دس بارے لوگوں کی وہ پارٹی آج دیش کی نہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بنی تو اپنے بچار تی اور اپنے سردانت کے کارن بنی ہم راجنیتی میں کام کرتے ہیں راجنیتی کہ ہم زندہ کے لئے کام کرتے ہیں جتانا ہی نہیں ہوگا یہ کرنا بھی ہوگا یہ ہمیں زندہ کی بسواس پیدا کرنا ہوگا میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دو اس دیس دیس کے اندر کیا کیا نہیں ہوتا تھا اگر دو زار چود ایسے پہلے کوئی راشت وادی بیگتی اگر اکھوار پڑھنے لگ جاتا تھا تو اس کے آنکھوں کے آنسوں سے وہ اکھوار گیلا ہو جاتا تھا آئے دن ہجاروں کروڑ روپے کے گھوٹالہ ہوتے تھے آئے دن ہجاروں کروڑ روپے کے کوئی نہ کوئی نیا گھوٹالہ ہوتا تھا آئے دن کہیں آتنگی گولیوں سے ہمارے دیس کے سینہ آگھات ہوتی تھی آئے دن کسی دیس میں آتنگی حملہ کر کے چلے جاتے تھے دیس کی اس ستی ہو گئی تھی لوگ سوچنے کو مجبور ہو گئے تھے کہ آخر اس دیس کا کیا ہوگا آخر اس آزادی کا مہینہ کیا لوگ سوچنے کو مجبور ہو گئے میں تروں میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں لیکن دو ہزار چودہ کے بعد آپ نے پربر تن دیس میں نہیں اس بھارت کا دنیا میں دنکہ بجتی ہوئے بھی آپ دیکھ رہے میں آپ سے یہ بھی سوال دلاتا ہوں یہ لوگ گریبی کے نام پر ہمیسہ موٹ مانگ انہوں نے گریبی کے نام پر کسان کے نام پر موٹ مانگ میں آج رکس بال جی کہہ رہے تھے کیا دیا کیا دیا کچھ نہیں دیا ہم کہنا چاہتے ہیں ہمارے دیش کی ایسوسی پردان مندری نے کہا کہ ہم ہر سال حساب دیتے ہیں ہم جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں ہم جو ہمارا کام کرتے ہیں جنتہ کے بیچ میں ہمارا ریکارڈ دیتے ہیں ہم ہم ہمارا حساب دیتے ہیں اور ہم بھی آپ سے کہنا چاہتے ہیں منترو کہ یہ راجستان کی سرکار جنتہ کے بیچ میں چھ مہینے میں حساب دے گی کہ چھ مہینے میں ہم نے یہ کام کر کے دکھایا ہے اور ایک سال میں ہم نے یہ کام کر کے دکھا راج نیتی کرنا کوئی معمولی کھیل نہیں ہے راج نیتی سچی بھاونہ سے ہوتی ہے ادھرن اچھا سکتی سے ہوتی ہے اور ایسے نیترت سے ہوتی ہے جیسا دیش میں یسو سپردان منطرے نریندر موڈی جی کا نیترت ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں دوسرے راج نیتی دلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سوارت کی راج جنتہ نے ہمارے اوپر بسواس پیدا کیا ہے جنتہ میں اس بسواس کو لے کر ہم جائے میں نے آپ سکھا اور آج بھی میں آپ کو بسواس دلاتا ہوں ہم آپ کے بیچ میں سنکل پتر لے کر گئے ہیں کیونکہ کوئی بھی راج نیتی جل جاتا ہے جنتہ کے بیچ میں ہمارے کینڈر کی سرکار کا سنکل پتر دیکھ لیجئے جو دیش کے ایسو سی پردار مندری نرند موڈی نے چناو سے پہلے کیا ہے اگر اس میں سے بھی پچیس پرسنٹ اور تیس پرسنٹ زیادہ کیا ہو تو ماننا نہیں تو مت ماننا ہم 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 کے بیچ میں کہنا چاہتے ہیں کانگریس کے پجلے گھوسنا پتروں کو دیکھ لیجئے میں چنونتی دینا چاہتا ہوں اس گھلو جی کو کہ پرانے سنکل پتر دیکھ لیجئے بیدان سوا کے اندر کیا گئے بائدے بھی دیکھ لیجئے ان کو بھی میں نکل وار رہا ہوں کہ بیدان سوا نے آپ نے کیا بولا ہے کیا جنتہ کے بیت میں بائدہ کیا ہے اور میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں چنونتی بھی دینا چاہتا ہوں یا میں گھوسنا پتر میں بھارت یہ جنتہ پارٹی نے بات رکھی ہے یا میں نے یا میرے کسی منتری نے بیدان سوا میں بات رکھی آپ نے دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا پانچ سال انہوں نے کوئی بھی سنگ پتر آیا کوئی بھی اپنا بیدان سوا کا باس اڑا آیا ہے انہوں نے ERCP کا جکر کیا ہے انہوں نے کسانوں کا جکر کیا ہے انہوں نے کیا کیا بائدے کیے ہیں کیا انہوں نے پورا کیا کیا انہوں نے پورا کیا جنتہ کے بیس میں جا کر کس کو بتائیں گے کہ انہوں نے پورا کیا کیا ہم آپ کو بشواج دلاتے ہیں ارے مد بردیس میں تو آپ کی بھی سرکار تھی چھتیس گر میں بھی آپ کی سرکار تھی آپ نے کیا کیا آپ ہم سے پوچھتے ہیں میرے سے پوچھ ERCP میں آپ نے اتنا پانی تھی تھا ارے بھائی آپ نے تھی کیا وہ میرے کو بتا دو آپ کے پاس کوئی کاغج ہو وہ بتا دو آپ نے کوئی ERCP میں کام کیا ہو وہ میرے کو بتا دو آپ کے پاس کچھ ہے نہیں ہمارا کام ہے ہم نے 2013 میں اسکم آپ نے کمل نات کو پتر لکھا اس نے الٹا پتر لکھ دیا کہ میں اس سے سہمت نہیں ہو یہ ہی نہیں کوٹ میں اور چلے گئے ہم نے ہمارے مکمندری مہنی آدب جی کو کہا اس کوٹ کے گیس کو باپس لیجئے انہوں نے تیسر دن باپس لے لیا یہ ہوتا ہے بھائی چارہ ہم نے کہا سمجھوتا کریں گے آپ دلی آ جائیے انہوں نے کہا دلی نہیں میں پہلے جی پورا رہا ہوں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا آپ کی جو مردی ہے وہ سمجھوتا رائستان کی دنتا کو کرنے والے ہیں ہم نے کر کیا ہے اب کہتے ہیں انہوں نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا آپ نے کیا کر دیا وہ تو بتائیے ہم نے دنتا کے بیچ میں کیا ہے اور ہم آپ کو بائدہ کرنا چاہتے ہیں ہم سلانیاز بھی کریں گے اور ادھگاٹن بھی ہم کریں گے یہ ہم آپ کو سوال دلاتے ہیں تیس سال تھے تاجے والا کا قصہ چل رہا تھا اور ہمیشہ ہریانہ میں کانگریز کی سرکار رہی تھی راجستان میں کانگریز کی سرکار رہی کیوں نہیں گیا آپ نے ہم نے کہا ہمارے سوزی بردان مندری سے ہمارے تین جلے ہیں پانی کی بہت بڑی سمجھ ہوتی ہے ہمارے تین جلوں میں پانی کی سمجھ ہوتی ہے ہمارے اگر ہمارا جمنا کا پانی ملے گا ہمارے تین جلے آباد ہوں گے پینے کو پانی ملے گا پسوں کو پانی ملے گا مانی نرندر موضی جی نے ہرینہ سرکار کو کہا اور ہم نے مانی منور کٹر جی کو کہا لوگ تو پیاؤ لگاتے ہیں پانی بائی بلائن آپ ڈالیے چوتھی ساتھ میں میری بھی ڈالیے تین جلوں کو پانی دیں گے سمجھوتا ہو گیا اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے تین جلے جس طرح کہیں وہاں کی بھومی جس طرح سے اپ جاؤ ہوئے میں آلو سے سونے کی بات نہیں کرتا لیکن راجستان کی جنتا کو یہ بسواج دلاتا ہوں کہ پانی آنے پر یہ راجستان کی بھومی سونا اگلنے کا کام کرے گی یہ میں آپ کے من میں بھی بچار آتا ہوگا آپ بھی اس بات کو سوچتے ہوں گے کہ سب سے پہلے اگر مکان منانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کھیت میں بھی جانے کی ضرورت ہوتی ہے کھیت میں کام کرنے کے لیے جب جاتے ہیں مجدور کو بھی لے کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے کس کی بیوستہ کرنی پڑتی ہے ہم پانی لے کے جاتے ہیں نا پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو راجستان میں سب سے پہلے کس کی آویش چکتا ہے پانی کی تو ہم نے یہی بات کہا ہے کہ سب سے پہلے ہم راجستان میں پانی کی بیوستہ کریں اور یہی میں آپ سے کہنا چاہتا پہ ادھاپور کے اندر بھی ہم نے کیا ہے کیونکہ ادھاپور کی جھیلیں ہماری عرابلی کی پاڑی ہے آدھا پانی ہمارا بنگال کی کھاڑی میں ادھا آتا ہے جو وہ ہمارے کام آتا ہے اور آدھا پانی عراب ساغر کی طرف جاتا ہے ہم نے ان میں ٹلنٹ ملا کر کیونکہ عراب ساغر کا پانی ادھر جاتا ہے تو ہمارے کام نہیں آتا اگر وہ ہمارے کام آئے گا تو عدی پور جتور کی مادم سے اس میں کئی ٹنل آنے والی ہیں اس پانی کو روک کر جو عرب ساغر میں جاتا تھا اس کو ہم نے بنگال کی خاری ادھر کی طرف رکھ کیا ہے جس سے اس پانی کا بھی لے سکتے ہے یہ ہی نہیں لمبیار سے سک اندرہ گان نیواری پریوج نے آ رہی ہے کئی نہ کئی لیکی ہوتا ہے لیکی کے کارن ہمیں دکت ہوتی ہے ہمارا وہاں سے لے کر گنگا نگر ہنمان گھر سے لے کر بھی کانیر سے لے کر ہمارا جیسل میر اور ناغور تک اس کا پانی آتا ہے لیکن پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو دکت ہوتی ہے ہمارے پندرہ کلومیٹر کی لائن پنجاب کے اندر کچھی ہے پانی کا فلو آتا ہے ٹوٹ جاتی ہے ایک دن ٹوٹ تی ہے دس دن بند کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پانی آگے بڑھتا ہے اب کی بار ہم نے ننے لیا ہے کہ ہم ایک مینے کا پانی یہی نہیں نروندہ کا پانی ہمارا سانچ اور تک بار میر میں ہمارا گھڑا ملانی تک آیا ہے ہم نے کہا اس کو بھی ہم آگے بڑھانے کا کام کریں گے آگے ہماری نہری چھتر بنے ہم پانی کو کیونکہ ادھر اوچا ہے تو ہم نے راجستان میں ٹھیک پرکار سے پانی کی بیوستہ ہو اس کے لئے ہماری سرکار کام کر رہی ہے یہ ہی نہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا ہماری سرکار کے سنکل پتر میں تھا یوبا پریسان رہے تھے اور یوبا اتنے پریسان تھے کہ وہ پیپر دیتے دیتے پریسان ہو گئے تھے پیپر لیگ کا کس طرح کا ڈنس تھا یوبا کے دھڑکن کس طرح کی ہوتی تھی یوبا کے اندر کتنا اس کے من میں یہ پسچت آ پاتا تھا کہ میں نے محنت کی اور میرا نمبر نہیں آیا ہم نے کہا یوبا وں کے ساتھ اس کانگریس کے بڑھ بولے لیتا کہہ رہے تھے مقمندری کہتے ہیں اس آئیڈی کہاں کام کر رہی ہم کہتے ہیں اس آئیڈی پہ جاج کر رہا ارے تسلیت کرو تھوڑا ارے دیکھو تو صحیح اب سمجھ میں آرہا ہے دیرے دیرے اور سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ ہم بکسنے والے نہیں ہم چھوڑنے والے نہیں یوہاں کے درد کو ہم سمجھتے کسان کے پتر کے درد کو ہم سمجھتے اس لئے ہم کہنا چاہتے ہے کہ وہ یہ سوجی ہے جو آپ کے سمجھ تھی آج بھی وہ یہ سوجی ہے ہم حلق میں بھی چھوڑنے والے نہیں چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جائے ہم جو یوباؤں کے ساتھ کٹھارا گھات کیا ہے کسی قیمت پر نہیں بکسیں گے یہ ہم آپ کو بھی سواج دلاتے میں تو یہ ہی نہیں ہم جو ہم آتی ہے سرکار کسان ہمارا بجلی کے قارن پریش رہتا ہے یہ ایسا کام نہیں کیوں کہ پچھلا کام کرتے تو اس کا کچھ بھائدہ ملتا بھارتی زندہ پارڈی نے کام کیا کانگریش جب آئی تھی تو 62 000 کروڑ روپے کا بجلی میں گھاٹا تھا ہم نے 62 000 کروڑ چکانے کا کام کیندر کی سرکار نرین موڈی جی نے تو انہوں نے کہ چکانے والے آ جائیں گے انہوں نے 62 سے بڑھا کر کے بجلی میں 90 000 کروڑ روپے کا گھاٹا 90 کروڑ روپے کا گھاٹا مطروں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 90 کروڑ روپے کا تو گھاٹا یہ اور 3000 روپے کا گھاٹا کس بات کا ہے 300 کروڑ روپے کا گھاٹا کس بات کا ہے 300 کروڑ روپے کا گھاٹا اس بات کا ہے کہ جو لون لیا وہ سمیں پہ نہیں چکایا لون چکایا لیکن سمیں پہ نہیں چکایا اس کے لیے 300 کروڑ روپے کا گھاٹا اس کا انگری سرکار نے دیا میں آپ سے نبیدن آج جو مانی ہے ارون جی بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا مو ہونے والا ہے نشت روپ سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ کیندر کے منتری ہمارے مانی بوپندر جی بھائی صاحب بیٹے میں آپ کو بسواج دلاتا ہوں کیندر کے جن منتریوں کے پاس میں جاتا ہوں وہ دل کھول کے کہتے ہیں بجل اللہ جی کام کر کوئی چنتہ مت کر ہم آپ کے ساتھ بیٹے یہ دبل انجن کی سرکار ہے آج ہمارا کول انڈیا کی طرف سے اوڑ جا بیواغ کی طرف سے ایک لاک ساٹھ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ ایم ایو ہونے والا ہے کسی دیر بعد ہونے والا ہے اس راج ستھان کے لیے اس راج ستھان کے اتھیاس میں آنے والے دو ڈھائی ورس کے بعد ہم کو کسی کے پاس جگہ دی گئی ہے لالچن جی کا بٹا پینا کر کے سواغت کر کر تصویر آپ دیکھ رہے لالچن کٹاریا پہنچ گئے ہیں منج پر یہ اپنے آپ پہ بہت مہت تصویر ہے وہ لالچن کٹاریا جو گیلوت سرکار میں کرشی منقی رہے لیکن آج کانگریز چھوڑ کر وہ بیجے پی دامن تھام رہے ہیں اور یہ دیکھئے تمام جو کانگریز کے دیتا بیجے پی جوائن کریں گے جو بھی منج پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور مکھ منطقی کے چیاری کی خوشی یہ ظاہر کر رہے کہ مکھ مہت پر دب ہم نے بڑا دیا کانگریز کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے بیجے پی اور یہ تصویر اپنے آپ میں کئی سیاسی سمی کرن کو ساتھی ہوئی سیاسی بھوچ آج رادستان کی سیاست میں کہا جا سکتا ہے بہت بہت بڑا جھٹکا لوگ سب چنو سے پہلے کانگریز کو لگا ہے کانگریز کے 22 دکج آج بیجے بیجے دعوان تھام رہے ہیں سد 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 رہن کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر دیکھئے ایک اکر تمام کانگریز کے دکج نیتا پہنچ رہے ہیں ان کا پٹہ پہنا کر سواگت کیا جا رہا ہے سب سے پہلے لالچن کٹاریا پہنچے ان کا سواگت کیا گیا اس کے ساتھ راجین یاد ورما کھلاری لال بیروا یہ تمام بڑی نیتا ہیں کانگریز کی جو ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر کمل کے ساتھ جڑ رہے ہیں پشتی دو چناؤں سے لگتار کانگریز کھاتا نہیں کھول پائی اور زہی توپر اب یہ بہت بڑا چیلنج کانگریز سا سامنے اس دوزا چوہ چناؤں میں یا کماری بھی آپ کو دزدار رہے ہیں ڈیپٹی سی منج پر سنتے ہیں شما آنیل بیاز جی کیلہ پرشت کے اپاد دکھ رہے منطری کا درجہ رہے لمبے سمی سے کانگریز کے لیتاؤں کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر کھڑے ہوئے ان کا بھی سواگت ہے سوریش چودری جی سوا دل کے دکھ رہے کانگریز میں مہمان تیرو دائیتوں کا لیورنگ کیا اور سماج جی میں بھی ایک سر سواج کے وقتی کے ناتے جنہوں نے چھوی بنائی ایسے سوریش چودری جی کا بھی میں پردیش شدی جی سے آگر کروں گا سواگت کریں ہم سب کا سواگ ہے کہ بیوال کی دھرتی میں جنتہ سینہ کے ناتے سے جو لگاتار وہاں کے وشوں کو لے کر سنگج کر رہے ایسے شمان رندیر سنگ جی بندر اور ان کی پتنی شمتی بندر جی دونوں بھارتی انتہ پارٹی میں اپنی پارٹی کا ویلے بھی کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ رندیر سنگ جی پہلے بھارتی انتہ پارٹی کے ناتے پارٹی کے ودائق رہے شمتی بندر پارٹی کی پردیش کی مہیلہ مورثے کی مامنطری رہی پارٹی میں لمبے سمیں کام کیا کچھ سمیں سے ڈگر الگ تھی اب واپس بھارتی انتہ پارٹی پریوار میں شانگ لو کر کے اس کو مجبوط ہی دینے کام کرتے ہیں کی بھیلوڑا کے پرمو خود دیوپتی اجمیر سے کانگریس کے لوکشوا کے پرتیاشی رہے ایسے رجو جنجر مالا جی بھی مکہ منتری جی پردیش شدد جی دوپٹا پینا کر کے سواغت کریں گے منچ کا کوئی طرح نہیں نا اب ایک بار کچھ لوگ ایسے ہیں جن مکہ انتری جی کو آگے ایک کارکی میں جانا ہے شی مان انکار سنگ جی چودری سی آج پارٹی جوئن کر رہے ہیں شری گوپال رام جی ککنا جل دیکش بھارت کرش سماج وہ بھی آج پارٹی جوئن کر رہے ہیں ڈاکٹر راشوک جانگر پردیش محاسی چیف اکھل بھارتی کانگریس کمیٹی او بی سی ورش اپاد اکھل بھارتی جانگر برام محاسی وہ بھی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شی مان راج پرس سچی راہیستان پردیش کانگریس کمیٹی شی شی سنگ جی میرن پردان پچی سمیتی جو رام نارین جی جھ سمیتی عالمی یہ پور جولہ 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 پردیش جولہ پرمو کریں راکیج بانچ پر آئیں پردیش ان کا سواغت کریں راکیج آپ کا سواغت ہے اور راکیج جی کے ساتھ پچاس انہے لوگ جو پنچہ سمیتی سمیتی جلہ پرشت سمیتی کوئی پارشد رہے کوئی کانگریس ملک رہے ہیں ان کا بھی ساگت ہے برندن راج کرن جی کے ساتھ شیمان لالچن جی موڈ ڈیری چیئرمن چورو شیمان ایشور ڈوڈی دیہات کانگریس ادھیکش و پور ودھیکش ووی وکاس بینک چورو سے شیمان لالچن تھرنگ ادھیکش کری سکاری سمیتی کانگریس جلا چورو شیمان ہنس راج جی سد کانگریس جلا مہا سچی چورو اور ان کے ساتھ جوئن کر رہے ہیں شیمان ومیلے شکرووال جی پور میں سماج کے ناتے سماج جی شکری رہن والے ومیلے شکرووال جی کانگریس شوڑ کر کے بھارتی انتہ پارٹی جوئن کر رہے ہیں پچھلے پارٹی جوئن کر رہے ہیں شیمان رام نواز جی سونی سینی اپنی اندہ پرو واتی نگر پرشت کے چیئر میں پہلا بھارتی انتہ پارٹی کے کار کرتا رہے سد سر وہ بھی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شیمان بنجو سنگی چیئر میں نگر پالی کا جوب نیر شیمان پیارے لال جی شربا پردیش اپادی شبیر پر فاؤنڈیشن شیمان ونوط پونی جی پورو سد پردیش کانگریس کمیٹی شری نرجی سنگی پورو پردان مالپر ٹوڑا رائی سنگ شری جوار سنگ راو ویدی پرکوش کانگریس شری اندراج گوجر پردان کورپتل شمتی درگا سنی چیئر مین نگر پالی کورٹلی کی وہ بھی پارٹی جوئن کر رہی شمان کانی لال سنی بلو کدیش کانگریس شری نرسی گوجر سچیو کانگریس کمیٹی شری دینیش شرمہ سچیو کانگریس کمیٹی دولپور یہ بھی سب پارٹی جوئن کر بارتی انتہ پارٹی پریوار میں شامل ہو رہی ایک بدن اٹوال جی چیئرمن ڈیگانا اور سنی تا چویل پردان ڈیگانا شرمہ حکمہ رام جی باجی پور کانگریس مہون تینی ناغ شری پرسان رام جی پردان یہ بھی آج کم پارٹی جوئن کر رہے باقی بڑی سنخیہ میں آج یہ سنخیہ لگ بگ ہزاروں میں ہے کچھ اپنی دھرتی سے میں ان سب کا بھارتی پارٹی پریوار میں سواغت کرتا ہوں اب انہ دن کرتا ہوں پک منتری جی اور پردیش شردی جی کے بعد میں انہ سب کا بھی ان دو پٹا پر کر کے سواغت کریں گا اب میں پارٹی کے پردیش 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 شیمان سی پی جو چیز سا کر کر گا آر ہم سب کو سنب کریں آج بھئی مہت خاص ہے اور ضاہی ٹوپر کانگریس کو ایک بڑا سندیش یہاں پر بی جی پی نے دیا ہے بڑا جھٹکا کانگریس کے لیقی آج سکتا ہے وہ کانگریس کے 32 دگش نیت جو اب تک ہاتھ کا دامن تھامی ہوئے تھے آج انہوں نے بی جے پی کا بھگوہ پٹا پہن کر سدستہ پارٹی کی لیلی ہے خود مکھی منتی بھجل لا شرما نے بی جے پی کا پٹا پہنا کر انہیں بی جے پی جوائن کرائی سی پی جوشی جو کی بی جے پی کے پردیش اردکش ہیں منچ سے ان سببودت کرتے ہوئے سنتے ان کو کہ دلی تک اس کی گونج جائے کہ مہدی جی آپ کے نیترد کو شکار کرتے ہوئے ہم سب بھگ آج بھاسپا کے ساتھ ہیں اٹھائیں دونوں ہاتھ اور جائے گوش کریں بھارت بہتا کی بھارت بہتا کی بھارتی زندہ پارٹی جندہ آباد سری نرندر مہدی جندہ آباد آج کے اس کارکرم میں ہمارے بیچ میں اپسٹیت راجستان سرکار کے یشوشوی مکھے منتری مانینے جن کو راجستان کی زندہ آج کل بھاگریتی کا درجہ دیئے ہوئے ہیں ایسے مانینے بھجنلال شرمہ جی ہم سب کے آدھانیے بھارت سرکار میں کیندری منتری آدھانیے بھوپندر یادو جی ہمارے پورو نیتا پرتیبکس مانینے راٹھوڑ صاحب ہمارے جوائننگ کمیٹری کے سیئرمن اور پورو عدیقس آدھانیے عرون چترویتی جی ہماری اپا مکہ منتری آدھانیے دیا کماری جی شما کرنا ہماری پردیش کی سا پروباری جو لگاتار ناری سشکتی کرن کے کام کو لے کر اور پردیش کے کام کو لے کر ہم سب کا ماردشن کرتی ہے آدھانیے بھیجہ راٹ کر جی یہاں اپاستید آج پارٹی جوائن کرنے والے سبی کہیں کئی مہتپن دائیتوں کا نیرون جنہوں نے کیا ہے وہ سبی مہانباوگن اور یہاں اپاستید جنتا جناردن پترکار مطروں میں بہت چکے آج مکہ منتری جی کو بہت بڑی سوگات اور راجستان کو ایک اور دینی ہے مجھے لگتا ہے کہ پہلے کی سرکاریں تھیں جن کو انتیم دمائے سمائے میں کچھ یاد آتا تھا لیکن آپ تو پہلے دن سے راجستان کو جو سنکل پلیا ہے اس سے زیادہ اب راجستان کی جنتا کو دینے کا کام کر رہے ہیں آج جن لوگوں نے راجستان سرکار میں منتری رہے مانیے لالچن کٹاریا جی راجندر یادہو جی اور میوار کی دھرتی سے آئے جنہوں نے پوری جنتا سیلا کا ویلے آج کیا ایسے مہارا جار اندیر سنگ جی مائن ساہبہ ریچپال سنگ جی کھلاڑی بیروا جی آلوک بینیوال جی ویجے پال جی اور رام پال جی نے تو بھرواڑا کا لوگ سبا چناؤ بھی لڑا ہے ریچو جنجوالا نے اجبیر کا چناؤ لڑا ہے ہمارے شریش چودری جی انہیلویاز جی راملان جی اور ان کے ساتھ آئے میں سب کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں ایک بار سب کے لیے جوڑدار تعلیم بدا کر ان سب کا عمینان کر رہے ہیں یہ آج پارٹی کی صدستہ گرن کر رہے ہیں میں پارٹی پریوار کا ایک کاری کرتا ہونے کے لاتے میں آپ کا سب کا اسپیشال پریوار میں آپ کا سواگت اور عمینان کرتا ہوں انہوں نے ڈبل انجن کی سرکار میں آجن یہ موڈی جی کی گیرنٹی میں موڈی جی کے نیترط پہ وشواس کرتے ہوئے کہا کہ راجستان میں اتنے سالوں سے کانگریس کی سرکاریں تھیں کوئی ای آر سی پی نہیں لہا پایا کوئی یمنا جل سمجھوتا نہیں کر پایا یہ نرندر موڈی جی اور بجنلال شرما جی ہیں جنہوں نے کسانوں کی منا رہی تھی اس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نیمانترن کو ٹھکراتے ہیں ایسی پارٹی کو ہم ٹھکراتے ہیں اور ہم سناتن کی جائکار کرنے والی پارٹی کی سدستہ گرنٹ کرتے ہیں میں زیادہ کچھ نہیں کہتے ہوئے میں کاری کرتا پارٹی کا کاری کرتا ہونے کے لاتے یہ وشواہ دلاتا ہوں یہ ڈبل انجن کی سرکار آدھنیا موڈی جی کا نیترت میں یہ وکشید بھارت امرض بھارت سے وکشید بھارت کی اور جو سپنا سپنا کو حقیقت کرنے کی طاقت وہ رکھتے ہیں جو دیش کو اپنا پریوار مانتے ہیں اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ موڈی جی سپنے نئی حقیقت بنتے ہیں اسی لئے دیش کے لوگ موڈی جی کو چنتے ہیں آئیے آپ اور ہم سب لوگ اس لوگ سوا چناؤں میں پچیس کے پچیس کمل کھلا کر نرندر موڈی جی کو پچیس پھولوں کی مالا راجستان سے پہنانے یہ راجستان کی جنتہ جناردن اس اچھا کے ساتھ اس انقلب کے ساتھ یہاں سے جائیں تیار ہیں ہم سب لوگ تو اٹھاؤ دونوں آت اور جائے گوش کرو بھارت مہتا کی بہت دنیمات تو بی جی پی میں آنے پر سبھی کابینندن سی پی جوشی کو آپ سن رہے تھے یہ کہتے ہوئے بی جی پی کارکرتاؤں میں جوش اور اچھا اور سنچار بھارتے ہوئے زاہی تاپر بی جی پی کے لیے آج کا دن کافی مہتپور ہو جاتا ہے چونکہ ایک طرح بی جی پی کنوا یہاں پر مضبوط کرنے میں لگی ہے تو وہیں سیاسی سندیش بھی آنے پر دینے کی کوشش کی دیکھیں اس کے آگے کوئی پارٹی نہیں تھےٹی اور یہ آج کا دن کانگریس کے لیے بہت مہتپور ہیں چونکہ ایک سیاسی بھجال یہاں پر کانگریس میں ہے مجھے دو منٹ کا ٹائم کہنا میں نے جو مجھ کی طرف سے ملا ہے میں دو منٹ پر اپنی بات پوری کروں گا آج جو بیجھے نے بہجید جی کا اور دیش کو آگے بڑھانے کی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کو نے یہ تیہ کیا کہ ہم کو بیجے بی جوئن کر لیے کیونکہ یہ جو اسٹھیتی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار پچھلے ٹائم میں میں چیئرمین تھا ایسی کمیشن کا میں نے مکمتی جی سے کم سے کب لیٹ سال سے لگاتار کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ آیوک کو بیدانی دردہ دے دیجئے ساپ کوئی فرق نہیں پڑتا اٹھارہ پرسنٹ لوگ ہیں لیکن یہ کانگریس کے لوگ جو دھروار سمجھتے ہیں کہ ارزو جاتی جن جاتی یہ لوگ تو ہماری دھروار ہیں ان کو یہ پتہ چل گیا اور معلوم ہو گیا کہ کس طرح سے کہنا میں آج یہ دل میں دیکھئے ہمارے ارزو میگوال جی کو منتری بنائے ہوا ہے کتنے بڑا منتری دیا ہوا ہے کانون منتری بنائے ہوا ہے یہ آپ آپ کے پریمچن جی ہیں جن کو ٹپٹی شیم بنائے ہوا ہے ہم کہتے کہتے تھک گئے اس راج میں بھی آپ نے دیکھا ہوا وقت کس طرح کے لوگوں کو کیسے کیسے بھاگ دیئے اور سرکار نے اتنی سے بھاگ دے کہ ہم کو نوازہ ہے آج پوری انسوس جاتی پر جو فوکس ہے جن جاتی پر فوکس ہے میں اس کی بھوری بھوری پرسن سے کرتا ہوں پارٹی کی اور پارٹی میں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ آج جس طرح سے لوگوں کو یہ اپنا مان کر آگے بڑھا رہے ہیں ایسے کیسے جو کانگریس نے بپودی سمجھی اور برتوان جو بخمتی تھے پہلے والے ابھی اسے پہلے وہ تو سمجھتے تھے کہ کہنا میں یہ ہمارے گلام لوگ ہیں ان کو بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں سمجھے نہیں تو ایسے لوگوں کو کہنا میں جو آج اسثیتی یہ ہے کہ ہماری جنتہ میں جس طرح کی بہابنا ہے اور نشید روح سے موڈی جی کے نیترات میں بجلاللہ جی سپی جوشی جی کے نیترات میں ہم پچیس کے پچیس سیٹل جیت کہیں گے کہ میرا دعویٰ ہے مجھے موقع دیا جنواز راہ رام صاحب چاہیے میں اگرے کروں گا کونگریس کے جو تمام نیتا آج بی جے پی جنہوں نے جوائن کیے ہے کہ کر یہاں پر اپنی بات رکھتے ہوئے راجستان کے یسوسی مکھ منتری آدرنی بجنلال جی کیندری منتری آدرنی بھپندر یادو جی ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادیقش آدرنی سی پی جوشی صاحب میرے ساتھ جوائن کیے کرنے والے سبھی ساتھی راجندر راٹھوڑ جی اپ مکھ منتری صاحبہ سمانت منچ دو منٹ کا سمیں دیا ہے ابھی پورا چناو کا سمیں آئے گا میں ایک ہی چیز کہہ کے اپنی بات کو سماپ کرتا ہوں کہ راجستان میں پچیس کی پچیس سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی میں ہوں گی اور ان کی وچاردارہ کے ساتھ ہم جڑے ہیں تو نسچت طور پہ آنے والے سمیں میں جو چار سو سیٹوں کی بات چل رہی ہے چار سو سے اوپر پار جائیں گی بہت بہت دھنیواد رام رام ہمیں شمال لالچین جی کٹیاریا سے اگر کروں گا آئے ہم سب کو سمبود کر آج کے اس تارکر میں منچاسین راجستان کے لوگ پریے مکھے منتری سمانی بھجنلال جی سرما ساپ بھارتی جنتہ پارٹی کے پردی صدق سمانی سی پی جوسی جی اور بہت سمانی کے اندری منتری ہمارے آدھنی بھوپیندر یادو جی ہونکار سنگھ جی لاکاو ساپ اوپ مکھے منتری دیا کماری جی راجستان کے بہت سمانی نیتہ راجندر آٹھوڑ جی سرون سنگھ جی بھگڑی ساپ دامودر جی اگروال ساپ مکہ جی دادی ساپ جوتی مردہ جی کھلال لال بہروا جی بائے راجندر جی یادو ساپ ویجی پال جی مردہ ساپ ویجی پال جی مردہ آلوگ جی بہنیوال ساپ اور منچہ سین جن سبی کا نام لیا گیا سبھی سمانیت نیتہ گن کارے کرتا ساتھیوں اوپر تھی سرپن سائب بان پنچہ سمیتی میمبران جیلا پریشت کے سدسے اور جو بھائی انتر آتما سے اس بھارتی جنتہ پارٹی کے پریبار سے جڑنا ہے سبھی سمانیت لوگ ساتھیوں بہت دنوں سے انتر آتما کا چھوٹ رہی تھی اور انتر آتما کی آواز پہ نرندر موڈی جی کے نیتت میں آج ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پریبار میں سامل ہونے کا نینے لیا ہے آپ اور ہم سبھی کو معلوم ہے راجستان کی بھوگولی کستیتی راجستان کے کسان کی پیڑا گریب آجمی کی پیڑا مزدور کی پیڑا اور بھائی کہنا چاہوں گا پینے کے پانے کی سمسیا ای آر سی پی کا جو معاملہ تھا آدھانی مکھے منتری صاحب بیٹے ہیں ہماری بھی سرکار تھی کوشیز کی پر اصلی عملی جامع اور اس بھاگریتی کو لانے کا کام کسان کے بیٹے ورطمان مکھے منتری سمانی بھجنلال جی نے کیا کسان پریوانوں کے کئی نیتہ جو نئے ویدائک بن کے آئے ہیں بھائی دھنکڑ جی کھڑے ہیں میرے یہاں سے آتوں سے پیٹ کے جو بالمکندہ چارے جی ہیں ہم سبی کو معلوم ہے کہ راجستان کی بھوگولی قصدی اور یہاں کی پرشتتیاں کیسی ہیں ساتھ ہوں آپ سبی کو معلوم ہے دیس اور دنیا کے اندر ایک جو جھنڈا ایک جو مقام اور ایک طاقت کے روپ میں بھارت کو جو پہچان دلائی ہے وہ آدمی ہے نرندر مہدی جی نے دلائی ہے ہم آج بھارتی جنتہ پارٹی کے پریوار میں سامل ہونے کے لیے آئے ہیں میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی نیتہ بن کے نہیں آئے کارے کرتا بن کے آئے ہیں اور آپ کو وصوات دلاتا ہوں کہ ہم ہر بھوت پہ کام کریں گے اور جو نیتہ تو کہے گا اس کام کو پورا کرنے کا کام ہم لوگ کریں گے آنے والے سمیں میں جو چناو ہے اس چناو میں پوری تطپرتہ کے ساتھ میں پوری محنت کے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پریوار کو آگے بڑھیں گے میں زیادہ سمیں نہیں لے تبا مجھے معلوم ہے مکہ منتری جی کو آگے جانا ہے ایک بار سبھی نیتہ کو آبھار بیٹ کرتا ہوں کاس طور سے جو سی جی کا اور مکہ منتری جی کا بہت بہت دنیواد جائہند رام رام سب سمبودھن بی جے پی جوائن کرنے کے بعد اور ساتھ طور پر کہہ رہے ہیں کہ مشن پچیس کو لے کر جی جان سے ہم جھٹنے کو تیار ہیں اس کے ساتھ ساتھ یار سی پی کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور انہیں کہا کہ انتر آتما کی آواز کو سننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ لیا کہ میں بی جے پی میں جاؤں اور اس کے ساتھ پردار منتی نرین موڈی کے وہ جو کام ہیں انہیں جنتہ تک لے کر جاؤں یہ تصویر ہے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بی جے پی مکھیالے کی اس سے پہلے راجین یادب کو بھی آپ سنا تھا اور تمام جو کانگریس چھوڑ کر بی جے پی آج انہوں نے جوائن کی ہے وہ 32 کے 32 نیتہ ایک ایک کر منچ سے اپنی بات تک رہے ہیں اور یہ سنکل پلے رہے ہیں کہ مشن پچیس کو لے کر آپ جی جان سے ہم جھٹ رہے ہیں یادب صاحب آتھوڑ صاحب اور سمانیت منچ 11 سال کا میرا بنواس تھا جو آج پورا ہوا میں بارتی جنتہ پارٹی کا ایک کارکتہ تھا اور اسی حصہ سے خوب کام کیا لیکن کچھ پرستیتیاں ایسی تھی جس کے کارن مجھے الگ جانا پڑا اور ایک پارٹی بڑھا ہی جنتہ سے میرے کشیتر میں پردھان چیئرمن وغیرہ جنتہ سے نا کئی ہیں آج ان سب کے ساتھ ہم واپس بارتی جنتہ پارٹی کے سلسطہ گرن کر رہے ہیں اور یہ جو نیتہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ میں نے خوب کام کیا ہے اور آشا کرتا ہوں کہ ان نیتت میں پناہ کام کرنے کا موقع ملے گا مجھے تو پتا نہیں تھا آج اچانک سی پی جوشی صاحب کا فون آیا کہ آپ کو پارٹی کارے لے آنا ہے اور ہم آپ لوگوں کو پارٹی میں شامل کر رہے ہیں تو سہجی انہوں نے کہہ دیا اور ہم نے بھی سہج روپ سے سوکار اس لیے کیا کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی پرانے کاری کرتا ہیں ہم لوگ گیارہ سال تک سنگرش کرتے رہے لیکن کانگریس میں نہیں گئے اور ہم نے الگ اپنا مورچہ بنائے رکھا آج پناہ اس مورچے کو ہم بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور بڑی خوشی ہے اور آشا کرتا ہوں کہ ان سب نیتاؤں کا آشیر آدم کو ملتا رہے گا دنیواز بولیں گے بولیں گے ہمیں کانگریس کے بڑے نیتا رہے اپنے سمجھ میں اور دوسری پیڑی کے کاری کرتا تو یہ وہ نیتا جو اب بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں کچھ گھنٹے پہلے تک کانگریس کے دگج نیتاؤں میں ان کا نام شمار تھا لیکن اب بی جے پی کے مہارتیوں میں ان کا نام گنا جائے گا اور اسے کے ساتھ آم چنہ کی تیاری بی جے پی نے شروع کر دی دو منٹ کو سمجھ ہے دو منٹ میں منہ ماری بات کیوں دیو تس منٹ اپنے بازی اگر آئے تھوڑی ایٹ اور پارٹی کو پروگرام ہے آج اس بارٹی جنتہ پارٹی کے منچ پر سمانیے سی پی جوشی صاحب مکہ منتری مہدے آدھرنیے بدینلال جی سرما صاحب برش نیتہ حرون جی چترویدی صاحب اونکار سنگھ جی لکاوش صاحب دامو در جی اگروال صاحب مکہ دادی جی بھوپندر جی یادو صاحب کندری منتری بھوپندر سنگھ جی یادو صاحب راجندر سنگھ جی راٹوڑ صاحب جو راجستان کے قدعور نیتا رہے ہیں سوڑن سنگھ جی بگڑی مانیے ویجیا رائٹ کر جی اپ مکہ منتری آدھرنی ہیں دیا کماری جی جوتی مردہ لالچن جی کٹاریا صاحب راجندر جی یادو صاحب سبھی میرے ساتھ اس پارٹی کو جوئن کرنے والے نیتا گھن اور سامنے بیراجے ہوئے سبھی میرے کسان بھائیوں نوجوان ساتھیوں ماروڑی ہمجے گونیت جیپور میں ماروڑی ہمجے ماروڑی ہمجے میں آج تھوڑی بات کہوں کاسا دنوں کانگریس کے مائنے ٹونپو لگے ہو اور ٹونپو ہی بات کو لگے ہو کہ بھائی جکہ پچاس سال ہوں کانگریس میں کام کرے جکہ سماج میں آواں بھی سماج نے آ کانگریس کی نیدیو اللہ وہ دھتا گئے اور آج آپان جکہ منچ میں تے کھڑا بھی منچ کا پور پردان منتری سوارگی آدھرنی اٹل بیاری جی باز پہی آپانگی سماج نے اگنی سو نین آرکشن دیو آرکشن بہت کتی بڑی بات ہے آپ آنے بھانگو عبار ویکت کرنو چاہی جے اور ہندوستان کا پردان منتری عبار آدھرنی نرندر جی موڈی صاحب جکہ بانکو تین گورنر اپن جاتی گا کانگریز کھائیں دیو بھائی بتای دیو گئی آپ نے اب کانگریز کی دونی بجگی ویدان سبا چنان مارا آدھرنی دیا کمار جی بات ہوئی پر کوئی کارن میں بی ٹائم کے ماں انہیں مانگی بات چیت نہیں کر سکیا اب مردہ سمانی کٹاریا صاحب رگڑا پیڑا ہویا میکیو صاحب کانگریز میں کوئی نیتا ہی کانگریز کے ماں انہیں نیتا ہے سنکریہ کنپٹی مار کو نام تھے انہوں لو سنکریہ کنپٹی مار جکو ایک دوجہ نے نیچے دیکھ انہوں کو کام کرتو اور جینا بو چوٹ کرے جگہ بی کا کاری کرتا اور بی کا لوگا نے تڑپتا ہوا دیکھے اوہ کام آج کانگریز کا نیتا کر دیا تو میں تو ہی نیوزن کروں میں چھوٹو کاری کرتا ہوں میں آج پارٹی میں سامل ہوں یہاں بی جی پی کا سمرپیت کاری کرتا کے آگے سات کندوں کندوں ملار میں کام کارا اور مانے ہی بارتی جنت پارٹی راجستان کے مائن بارے تو مانگی راجستان میں پچیر کی پچیر سیٹا تھا کی طاقت ما جت ہے جت ہی لوگ بیٹا ہے نیتا بیٹا ہے جیت ہی ڈنکا کی چوٹ بہت بہت دنیواز ہے باقی کی کئی بات ہوں کھلا سو لوگ سب چھونا آو جنا کئی ترے گا بیڑا لاغ کئی کھلا سا ہوں اتنی بات کر میں ماری بات منس کی طرف من دو منٹ کو سمجھ دیو میں آپ سب کو آبار ہوں جن جائے ہن جائے بھارت جائے راستان بھارت 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 جن بھارت بھارت نریندر موڈی جن بھارت ہماری پردیش کی سہ پرباری بیجی مکہ منٹری بھجل لاج شربہ کو آپ دیکھ پا رہے ہیں بیجی پی 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 سدک سی پی جوشی کی موجود گی یہاں پر ہے اور ان دونوں بڑے نیتاؤں کی موجودگی میں یہاں پر کانگریس کے 32 نیتا بیجی پی جوائن کر رہے ہیں اور یہ کارکرم کی سیدھی آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کارکرم بیجی پی مکھ 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 رہا ہے جیپور سے لائیف تصویر آپ کے سامنے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مکھ مکھ مان پری بھج اللہ شرما کو ویڈ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ کو ویڈ ہونے کے بعد پہلا کارکرم جنگ میں موجودگی ہے لیکن آج وہ اس میگا ایونٹ میں پہنچے ہیں چونکہ زاہی تو پر ایک بڑا سندیش دینی کی کوشش پورے رانستان میں بیجی کر رہی ہے مشن 25 پر فوکس ٹارگٹ اور اسی کو لے کر یہ پوری تیاری اپنے کنوے کو مضبوط کرنے کی دشا میں بڑا قدم بیجی پی کا مانا جا رہا ہے ایک بڑا جھٹکہ کانگریس کے لیے آج آج رادستان کے سیاست کا بہت بڑا اور اہم دن یا یوں کہیے کہ سیاست بھوچ آج کے دن رادستان میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کانگریس کے 32 دگج نیتہ چھوٹے موٹے نیتہ نہیں ہے اس میں پورو منتری بھی ہیں پورو ویدھائک ہے پانچ اور ایک پورو سانسط زلہ پرموک بھی ہیں پریشت کے سدد سے بھی ہیں یہ تمام آج کانگریس کے دگج ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر کمل کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایسے میں کئی سوال یہاں پر زہی توپ کانگریس پر کی آخر کار نیائے جوڑو یاد راحل گاندھی نکال رہے ہیں جوڑنے کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے ہی کنوے کو جوڑ نہیں پائے ان کے نیتوت پر زہی توپ کانگریس کے نیتاؤں کو بھروس نہیں لہذا پلائن کانگریس میں شروع ہو چکا ہے لوگ سبح چناؤں سے پہلے ایک بڑا جھٹکے کی تیاری یہاں پر بی جی پی منچ کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں بوپین میں آج کانگریس کے 32 نیتا بی جی پی جوائن کر رہے ہیں راکیش ہمارے سباد تھا صبح سے ہر ایک تصویر ہر ایک جانکاری درشکوں تک پہنچ آرہے ہیں ایک بار پھر راکیش کا بینہ دیری کے روک کرتے ہے راکیش ہم دیکھ رہے تمام بی جی پی کے مردہ چھوٹ کر بھاچپا پریواز میں پورو کنر بھاچپا راکیش جو رشپال مردہ راجن ریا اس کی اگر جو کرسیاں ہے وہاں پر راجمان ہے جو کنر یہاں پر سامل ہو رہے ہیں وہ یہاں موجود ایک طرف اور بھاچپا رہے ہیں جو پدادی کاری ہیں چاہے وہ نگر پالی کا یا آنی جو پرسی جی ہیں وہ جو کنگریس خوڑ کر بھاچھا ہے جو آج یہاں پر کنگریس سامل ہو رہے ہیں سیدھی تصویر بی جی پی مکھیالے سے آپ تک پہنچ رہے ہیں جی پور سے ہیں تھوڑی سی دیر میں وہاں پر پہنچیں گے اور اس کے بعد سی پی جو شی انہیں سدستہ جو ہے بی جی پی دلو رہے ہیں کہ کنگریس کو بڑا نقصان آم چناؤ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ 32 نیتا بی جی پی میں شفٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کنگریس کے کاری کرتا تھے جو ان 32 نیتا وں بی جی پی خاتے میں گئی ہیں کنگریس کا سوپڑا پچھلے دو آم چناؤ میں پوری طریقے سے صاف رہا ہے بی جی پی جہاں ہیٹ ٹرک لگانے کی تیاری کر رہی ہے تو کنگریس کی بات کریں تو کنگریس کی پہلی لسٹ تو راجست کی بات کریں تو راجست کی بی جی پی کے جو نیتا ہے پہلی لسٹ سامنے آ چکی ہے بی جی پی کی پندرہ لوگوں کا نام بی جی پی نے فائنل کر دیا ہے دس سیٹوں پر بھی پرتیاشی گھوشت ہونا باقی ہے بی جی پی مکھیالے سے سیدھی تصویر ہم کو دکھا رہے ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ سیاسی گھلیاروں میں جو بھوچال مچا ہوا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ارباز اور اس کے حساب نتیجے آتے ہیں تو راجستان کا جو سیاسی سمی کرن ہیں اور جو سماجی سمی کرن ہیں وہ کئی نہ کئی میل کھاتے میں نظر آ رہے ہیں اور جو بی جی پی کا جو موو ہے اس میں آپ دیکھیں گے جو سماجی سمی کرن کے اوپر کانگریس کے بنیادی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے آدھی واسی ووٹوں کو پہلے سے لے گیا ہے اس کے علاوہ کئی اور دوسروں کو لیا گیا ہے دیکھیں گے کچھ نیتا یہاں اور پہنچ رہے ہیں اوپر مکہ منطری جو دیا کماری یہاں پہنچ چکی ہیں اور یہاں پہنچ کر کے وہ جوائننگ کاری کرم میں شرکت کریں گی اور شرکت کرنے کے بعد میں لگتار ان کا سمواد رہے ہیں آج میڈم نیتا جوائننگ کر رہے ہیں آج بی جے پی جی بالکل ابھی انہوں نے سمواد نہیں کیا لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو نیتا ہیں وہ یہاں پہنچ ہیں جوائننگ کا کاری کرم ان کا جاری ہے سوازی سمی کرن کی ہم بات کر رہے تھے مہندر جی سنگھ مالوی جو آدی واسیوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جوتی مردہ جاڑ ناوی جو راج نیتی ہے کھراری لال بیروا کے ہم باشیت کریں اور بھی کئی ایسے جو بنیادی سٹرونگ ایریاس ہے کانگریس کے وہاں سیاسی ہلکوں میں وہ کہیں نہ کہیں گئی دیگانا کے جو لوگ ہیں سرپنچ ہیں جو آج جو کر رہے ہیں شاید اپنا کارڈ بھی لے کر آئے کانگریس کا دکھا رہے تھے تو یہ لوگ ہیں جو آج بھاسپا جو کریں گے کیا پتھا آپ کا چھوڑی آپ نے کونگریس اس لیے چھوڑ رہے ہیں کونگریس کا آگے کوئی بھویش ہی نہیں ہے اور موڈی جو کام کر رہے ہیں ہم تو سب سرپان منڈل سدیش سب رہے چکے لیکن موڈی جی کا کام دیکھ سب لوگ جوئن کر رہے ہیں اور جمہ داری ملے گی آپ کو جمہ داری نہیں ہم پارٹی کا کام کر رہے ہیں کو جمہ داری کام کرنا چاہتے میرا نام بی ارام پیڑی وال بلوک بیروندا سے ہوں بلوک عدد جی کے ساتھ دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے مردہ جی بہت مضبوط نیتا ہیں اور ہم تو مردہ جی چاہتے ہیں کہ موڈی جی مردہ جی پورا پریوار اس طرف آگیا تو مددہ جی ساتھ ہوگے اپنے مردہ جی ساتھ مردہ جی 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 پیشلی بار نہیں نہیں وہ تو کچھ سمیقن ہو جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا کچھ جاتی سمی پورا ساتھ ہو رہا ہے ساتھ میں جو ٹھوکر مردہ جی کو جتائیں گے آپ کہا سے ہوں جی پال پیڈی وال سوپیور انجنیر کیا کرتے ہیں آپ میں سوپیور انجنیر ہوں ابھی کیا کرنے آئے ہیں یہ مضبوط نیتا ہے اماندار نیتا ہے اور ان کے ساتھ میں پورا دیگانہ سہتر کا لوگ ہر پریوار کے ساتھ میں لوکل مہا کے نیتا کے نیتا ہیں سبی کیا چھوڑ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی چیز جو ہے جیسا آپ نے اشارہ کیا تھا جب کوئی سیاسی نیتا پارٹی کو چھوڑتا ہے اس کے ساتھ پورا سٹرکچر ہے پوری جو ٹیم ہے وہ پورا من بدل لیتی ہے جس کا مردہ پریوار کا دیکھ ملا اور سب لوگ سب مو کر رہے ہیں ساتھ میں کہ دھراتل پر اثر پڑتا ہے اور اب کچھ دیر پہلے ہمارو اسی بات پر چرچا کر رہے تھے جب کوئی بڑا نیتا پارٹی کو چھوڑتا ہے تو اس کے سمرتھ اس کے کارکرتا جو دھراتل پر اتر کر اس کے لئے کام کرتے ہیں وہ بھی پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور جیسا آپ بات کر رہے ہیں کارکرتا سے وہ یہی کر رہے ہیں کہ مو دی جی کے نیتریت میں مردہ پریوار اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے کی گھوشنا ہونا باقی ہے کیا کانگریس کو ابھی لگتا ہے کہ وہ جن نیتاؤں کو شاید ٹکٹ دے دیں تو ایسا ہو جائے کہ بیجی پی میں شامل ہو جائے تو اس جگہ پر ان کو نقصان جیل نہ پڑے گا اس وجہ سے ابھی تک ان میں آتم منتھن کی ستتی بنی ہو آر باز جی بلکل دیکھیں کہیں کہیں جو جو نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہوس کو یہ ہوس سکتا ہے کچھ اور بھی تیار ہو کیونکہ انگریس کی رنیتی اس کی رنیتی کار بنیادی طور پر جانتے اور یہ کہیں نہ کہیں پتہ ہوگا اس لیے انہوں اپنی لسٹ کو اتنے رائم ٹیک ہولڈ کیا ہو سکتا تھا کہ جو بھی نیتا جو انگریس کیا ہوتا اور ابھی جن نیتا کو ذمہ داری دی جائے کی جیسا اشارہ آپ نے دیکھا کہ راج کی راجنیتی میں سکری رہے ان کو کہیں کہیں ذمہ دے گی کہ آپ اپنا ورشت دکھانا چاہتے تو ٹکیٹ لیجئے جیت کے دکھائیے پارٹی کا کھاتا کھلوائیے تو وہ ذمہ داریاں اگر کہیں اہلے کانگریس میں بڑی سندھ جائیپور سے یہ سیدھی تصویر آپ تک پہنچ رہے بیجئے پی مکھیالے سے تصویر منج سچ کر پوری طریقے سے تیار ہو چکا ہے اور کانگریس کے تمام جو نیتا وہ بھی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں میگا جوائننگ کی تیاریاں جو ہے لگ بھر پوری کر لی گئی ہیں اور کچھ دیر میں سی امب جلال شرما یہاں پر پہنچیں گے اور ان کی موجودگی میں سی پی جو جو وہ کانگریس کے دگش نیتا جو بیجی پی میں شامل ہوں گے ان کو سدستہ بیجی پی کی دلائیں گے تو اس وقت کی سب کافلہ ہم نے آپ پہلے بتایا تھا کہ نکل چکا ہے نیتا اور یہاں پر بس کچھ دیر میں نیتا کافلہ پہنچے گا اور شروعات کی جائے گی ایک کے بعد نیتا کو بیجی پی کی سدستہ دلانے کی بیجی پی پٹ پہن کر اور پھولوں کا گلدستہ دے کر بیجی پی کی سدستہ جو ہے سی پی جو شی دلاتے ہوئے نظر آئیں گے سی دی تصویر ہم آپ تک پہنچ آئیں گے لیکن اس وقت کی بڑی خبر سی دے جائپور سے آپ تک پہنچ رہے بیجی پی مکھ پہنچ رہے ہیں آپ کے تیلیویزن سٹرین پر دو تصویر ایک وہ جہاں پر منچ پوری طریقے سے سچ کر تیار اور دوسری جو لیسٹ دیکھ رہے ہیں یہ نیتاؤں کی ہے کانگریس کے جو آج بیجی پی کا دامن جو ہیں وہ تھامتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ تمام نیتاؤں کے ساتھ ہی جو نیتا ہیں کار کرتا وہ بھی بیجی پی کا دامن تھامتے ہوئے نظر آئیں گے زیادہ جانکاری کیسے سمدھ داتا آرباز لگاتار ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں آرباز نیتاؤں کا کافیلہ پہنچ چکا ہے وہاں پر تیاریا کیسے دکھائیے گا تصویر اور جانکاری دیتے رہی ہے جو جڑے رہے آج بھاہش پاہ تھامتے نظر آ رہے ہیں اور زیادہ تر جو نیتا ہیں سبھی لوگ یہاں پہنچ چکے جس میں لائیو چند کٹاریا ہیں رشپال مردہ ہیں راجندری یادو ہیں اور آلوک بینیوال ہیں کئی اور بڑے نیتا ہیں جس میں لائیو شرمہ سمیت یہ دمیدار لوگ یہاں پہنچ ہیں اور بیدھائک سے لے کر کے کینجری منطری جو رہ چکے ہیں اور جو پردھان سے لے کر سرپنچ رہ چکے ہیں ایک لمبی ٹیم جو ہے راجستان میں کانگریس کا ہاتھ چھوڑ کر کے بھاچپا کا ساتھ چن رہی اور آپ میرے پیچھے دیکھیں گے یہاں پر منچ پر انہیں بلانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور دونوں ہی پکشوں کے جو یہاں پر سمرسک ہے کافی تعداد میں بھاچپا مکھیالے کے بھار جھٹ چکے ہیں ایک طرح سے بڑا جو ہے چناؤی جھٹکہ کانگریس کے لیے کہا جانا چاہیے چناؤ سے ٹھیک پہلے جو کانگریس کی بنیاد تیم تی جس میں کئی ذمہ دار موجود ہیں وہ کانگریس کا ساتھ چھوڑ کر بی جے پی کا ہاتھ چن چکے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ لگتار یہاں پر لوگوں کے پہنچنے کا دور جاری ہے بی دیوت روپ سے یہاں پر جوئنن کرائی جائے گی منج پر باقاعدہ مکہ منتری بھجن لال شرما اور بھاچپا پردیش شدک سی پی جوشی یہاں پر ان کی جوئنن کرائیں گے نیتاؤں سے ہماری بات چیت ہوئی کس کو کیا ذمہ داری ملے گی کیا کوئی چناؤ لڑے گا یا نہیں لڑے گا کوئی اس پر گوشی ہو نا باقی ہے پردیش آم چناؤ کو اگر دیکھ تو آج تو ان نیتاؤں کی دل میں ہوگی نا کی کا سمیں بھی تیاری کر کے کانگریس پہلے سے چل رہی تھی یا جو پلاننگ لے کر چل رہی ہوئی اس میں کہیں نقصان ان کو بڑے پیمارے پر پہنچے گا کیونکہ دیکھیں کہ پچھلے دو بار سے لگاتار بی جی پی راجستان میں کلین سویپ کر رہی ہے پچیس کی پچیس سیٹیں اپنی جھولی میں ڈال رہی تیسری بار ہیٹ ٹرک مارنے کی تیاری ہے اور جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اس بڑا ناٹ کی ہے اور بڑا بدلاؤ جو ہے کانگریس کی بنیادی وزہار دہرہ سے جڑے لوگوں میں دیکھنے کو ملا جو اب کانگریس کا ساتھ چھوڑ کے کہ کہ کانگریس کے جھولی میں نہ جائے کانگریس لگتار کہتی رہی ہے کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہی پچیس سیتے پچھلی دو بار کھو چکے تیسری بار اگر پچیس میں دو چار سیت بھی نکال لیتے تو ایک طرح سے بڑا فائدہ کانگریس کو ہوگا ایسے میں بی جے پی کچھ کھونا نہیں چاہتی ہے اور پوری سیاسی جو گڑت ہے چناو سے پہلے آچار سہنگتہ سے پہلے کسیٹ کر دینا چاہتی ہے بڑے جو چناوی اگر بات چیز کی جائے تو جو کسان جو نیتہ ہیں انہوں نے پشت کہا کہ میں لمبے عرصے تک کانگریس کے ساتھ زمین سے جڑی رہی جو کام تھی ان کی یوج نائی تھی ان کی وچار تھی لوگوں تک پہنچانے میں جو لیکن یوز اینڈ تھرو کا جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا گیا اس سے وہ بڑی ناراض تھی اور بہت سے سارے جو لوگ تھے کچھ سنبھات کیا تھا اور بڑا انہوں نے بول انہوں نے بول کہ جب ہم نے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو بھوری بھوری پریشن سا بھاشپا کی کرتے نگر آئے اور انہیں کہا کہ ہم نے ہیں دیکھیں کہ راجستان پر جو سیاسی سنبھات اس میں کسان جو ہیں وہ بہت مائنے رکھتے ہیں اور خاص طور پر جو ناغور سیٹ ہے وہ جاٹ بہولے سیٹ مانی جاتی ہے وہاں پر یہ ایک بڑا میسیج دیا جاتا ہے اس علاقے سے کس کا ورشت اس پر رہتا ہے اور کون اسے اپنے قبضے میں رکھتا پچھلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنمان بنیوال سے جو سیاسی گھڑ جوڑ کیا اس کے بعد میں انہوں نے اس سیٹ کو اپنی جھولی میں ڈالا ہنمان بنیوال کسانوں کے مددے پہ کچھ وقت پہلے الگ ہو گئی تھے ایسے میں ان کے جانے کا جیسے گراس روٹ لیول تک ان کے قائلے کرتا ہے جس میں پنچ سے لے کر سبی لوگ ہیں پورا ایک نیتا کا اپنا سسٹم ہوتا ہے جو گراس روٹ لیول پر بڑا نقصان ہوگا یہ اشارہ جو مردہ نے کہا راجستان میں کسانوں کو لے کر جو کانگریس بھاری بڑا نقصان پہنچ آئیں گے آپ دیکھیں گے جو جات راجستان میں بڑا بدلہ دیکھنے کو ملا آدھی واسی شیطر میں مہیندرجی سنگ مالوی کی جوائننگ کے بعد آپ نے دیکھا ہو کہ جوتی مردہ کو بھی ٹکٹ دیا گیا تو یہ چیزیں ہیں جو راجستان کی سیاسی جو گنیت ہیں جو بسات ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھاشپا کی طرف سے فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہوئے ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں پندرہ ٹکٹ گوشت کر دیے گئے ہیں بھاشپا نے کانگریس کی ایک بڑی مضبوط ٹیم توڑ لیے اور سارے مضبوط جو دعویدار ہیں وہ کھڑے کر دی کانگریس ابھی ڈیسائٹ نہیں کر پائی کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے گا آپ نے دیکھا کہ انچاریس امیدوان کو دیش پہلے لسٹ جاری کی جس میں راجستان سے کسی کا بھاشپا کے پردیش حدد چیز محلیدار کے ساتھ میں اسی منچ پر سبی کو بھاشپا سجدستہ دلائیں گے اور اس کے بعد میں ہو سکتا ہے بی جی پی ان چہروں میں سے کسی کو لوگ سبا چناؤوں میں بھی میدان میں اتار دے کیونکہ بہت سی سی تس سی ٹو میں سے کس کو کہا موقع ملے یہ بھاشپا آلہ کمان اور ان کی جو چناؤ پر بندن سمیتی ہے جو ان کے رننیتی کہا رہے ہیں وہی جاتے ہیں لیکن اشارہ یہ ہے کہ جب جوتی مردہ کو مل سکتا ہے مہیندری جی سنگھ مالوی کو مل سکتا ہے تو اور حالات کو جلدی ہی کابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے راجستان کے پچھے سیٹوں پر بی جی پی نے بڑے طریقے سے تیاری شکر دی ہے پندرہ سیٹوں کو لے کر بڑا میسیج دے چکے آج نظر آگئی یہ بتائیے گا آپ کے پیچھے کافی گہمی ہے باز کھلاڑی لال بیروہ کا بتا جا رہا تھا کہ کافی روانہ ہو چکا تھا بتائیے کون کون وہاں پر پہنچ چکا تصویر دکھائیے گا جو نیتا ہیں ان کو سیدھا مکھ لے گئے ہیں وہ اس کے بعد باہر آئیں گے جن میں لالچند کٹاریا کھڑائی لال بیروہ رشپال مردہ راجندر یادوں رام لال شرما اور الوک بینی وال اور بھی کئی جو نیتا ہیں جو راجستان کی راجنیتی میں کانگریس کی طرف سے لمبے عرصے سے ستری تھے وہ ساتھ میں پہنچے ہیں اور جوتی مردہ اپنے ساتھ میں پورے کافلے کو لے کر یہاں آئی ان کے ساتھ میں کارے کرتاؤں کا بڑا حجوم آیا آپ دیکھیں گے پیچھے جو آگے تک بھاشپا کا جو پورا مکھیال ہے روڈ ہے وہ کارے کرتاؤں سے بھر چکا ہے اور بڑی تعداد ان کارے کرتاؤں کی بھی ہے جو لمبے عرصے تک کانگریس کی ریلیوں میں شامل رہے تھے اور آج کئی کئی بی جو اس بڑی جو 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 ایک سے بھاشپا صدستہ کارکرم ہے اس کارکرم میں آئے ہیں تو یہاں پر بہت سارے لوگ پہنچے ہیں بہت سارے لوگ جوئن کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ سب لوگ پہنچ کر کے میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھاشپا کے ساتھ جڑیں گے بھاشپا کی بیچار دارے کے ساتھ جڑیں گے سب نے ایک بڑی چیز جو کہیں نیتاؤں نے جنہوں نے پردار منطر نرندر موڈی کو کافی لمبے ٹائم تک کانگریس شاسن کال میں آڑے ہاتھ تو لیا تھا ان لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ آج پی ایم نرندر موڈی کی تعریف کرتے نظر آر بہت سے چیز انہوں موڈی سمات کرتے جو آج پردیش کی سیاست کا سب سے بڑا دن ہے کیونکہ لوگ سب چناؤ سے ٹھیک پہلے بیج پی کانگریس میں سب سے بڑی سندھ ماری کرنے جواری ہے اور کئی بڑے سرما ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر بیج پی یادوں جیسے بڑے نیتا بیج پی میں شامل ہوں گے آپ کو بتا دے کہ کئی پور ویدھا یا کھلاڑی لال بیروا اور ویج پال مردہ رش پال مردہ آلوک بینیوال بھی بیج پی سدی ستا لینے والے ہیں تو بڑے دگج جو کے علاوہ کئی ایسے کانگریس ستا بھی بیج پی میں شامل ہوں گے جو کانگریس کی ٹکٹ پر لوگ سباد چناؤ لڑ چکے ہیں تو بیج پی مخیال میں سی مجللال اور پردیش عدیق سی پی جوش کی موجودگی میں دیکھیں یہ میگا جوائننگ ہونے والی ہے تو اس وقت کی بڑی جانکاری آپ دے رہے چناؤ سے پہلے کانگریس میں بڑی سین دماری ہونے جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ کانگریس کے کئی جو سورما ہے وہ آج ہاتھ چھوڑیں گے اور بی جی پی شامل ہوں گے تس وقت کی بڑی جانکاری پردیش کی سیاست میں آج کا دن بھی بدلیں گے تو یہ بڑی جانکاری آپ کو دینا اور لگتار دیکھیں ہم آپ کو تصویر بھی دکھا رہے ہیں نظر آ رہی ہے راج ری سکرین پر بی جی پی ہم آپ کو دیکھا رہے سب سے پہلے نیوز راجستان پر ہم آپ دیکھا رہے جو بھی ہل چل آج ہو رہی ہے اس کی پل پل کی اپجی ہم دے رہے ہیں تو آج دن کافی مت پورن کیونکہ کانگریس جیت پہلے دیکھیں جو سیاسی ہل چل ہے وہ تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بی جی پی میں میگا جوائننگ ڈے آج اور لالچند کٹاریہ کا جو کافیلہ ہے وہ دیکھیں روانہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بی جی پی کاریالے کی طرف یہ جو کافیلہ ہے بیروہ اور قریب آدھا درجن سے زیادہ پور کانگریس کے ودائق اب کانگریس چھوڑ کر بھاجپا کی طرف جا رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک بڑا دھڑا کانگریس سے پلائین کر رہا ہے وہ دھڑا ہے جو جمینی اس طرح پر راجنیتی کرتا ہے جو گاؤں گرامین کسان اور کھیتی سے جڑا ہوا ہے یعنی کانگریس کا جو جنہ دار مانا جاتا ہے کہ اب سے پہلے گاؤں میں گریبوں میں کانگریس کی پکڑ تھی لیکن جتنے بھی ہم یہاں پر تصویر دکھا سکتے ہیں یہ تمام وہ کسان ہیں جو کھیتی اور آجیوکا سے ان کی جیونی چلتی ہے اب یہ خاص طور پر جو پرتنی دیتو کرتے ہیں جو پور کندری منتری جو لالچن کٹاریا ہے ان کا جیپور گرامین کے ساتھ ساتھ آس پاس کے سبی ویدان سبا چھتر ویدان سبا تیار رہی جی گل پارٹی کی ساتھ جو تی میٹ موجود جی میرا ماننا ہے کہ جس سماج کو کہا جاتا جس جس ورگ کے لیے یا جس کسان سماج کے لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا بی جی پی کے ساتھ میں جو ڑا اتنا زیادہ نہیں ہے آج ہم ایک پودھارن دیکھیں گے یہاں پہ کہ اتنے بڑے بڑے نیتہ جو بڑے بڑے نیتہ جو جاڑ سماج سے کسان برگ سے آتے ہیں وہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈامل خام رہے بھارتی 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 راجستان کے کانگریس کے نیتہ پوری کوڑ ڈی میں ایک طرح جیسا لگتا ہے جس میں جوتی مردہ سب سے آگئے راپال شرما راجند ریاض ریش مردہ جو سارے ذمہ دار یہاں پر کانگریس کے بڑے سبی لوگ جویننگ کرنے کے لیے اندر پہنچ رہے ہیں اور منچ کی اور آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ سبی لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں ابھی والالچن کٹاریا یہاں پر پہنچ باقی ہے ساتھی لوگ دیکھیں گے لگاتار منچ کی اور بڑھتے جا رہے ہیں اور پوری ٹیم جو کی یہاں پہنچ ہے جوتی مردہ کی لیڈرشپ میں اس میں کسان نیتان کے ساتھ میں سارے نظر آئے جو لمبے ٹائم تے کانگریس کے پورے نیتا رہے پوری ٹیم یہاں پر آئی ہے جوائننگ کی پوری پرکریا چل رہی ہے سارے لوگ ہیں کافی سنکہ میں آئی ہے پوری ٹیم اندر پہنچ چکی ہے اور جوائننگ کے لیے جا رہے ہیں لالچند پٹاریا یہاں پر پہنچ چکے ہیں اندر اور لگتار بات سکتہ دور جا رہی ہے پوری ٹیم یہاں پر پہنچ چکی ہے سمار سطح سے بات شک کی جا رہی ہے خاص لوگوں کو یہاں پر بلا کر سرچائن کی جا رہے ہیں تو پوری کانگریس کی جوائننگ کے لیے بہت پہنچ یہاں پہنچنے کے بعد میں لگتار آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو ادھائک ہیں رالچند کٹاریا کے لاؤ اگر راہ جندر ریادم یہاں موجود ہیں جو مردہ یہاں پر موجود ہیں رام یہاں پر موجود ہیں لالچند کٹاریا کے ساتھ میں سموات جاری ہے رام پال شرما اور تمام نیتاؤں کا آپ دیکھیں کہ جو نئی ٹیم ہے جو پوری طرح کانگریس پر آئی ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے اور پہنچ کر کے جو جب گار نیتا ہیں ان کا اندر دور جاری ہیں وہ لگاتار یہاں پہنچ رہے ہیں چاہے وہ ودایق رہی ہیں لیکن سرپنچ اس طرح سے لے کر کے کئی اہم دمیداریاں نے تبار چکے ہیں پروکتا رہ چکے ہیں بہت ہی گراس روٹ لیول کی جو ٹیم ہے کانگریس کی وہ پوری ایک سر سے دیکھیں گے کی اور منچ پر پہنچ کر کے باقا ایدہ جوئننگ کی پرکریاں شروع ہو جائے گی سب ہی ذمہ دار لوگ آرہے ہیں اپنے ساتھ میں جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر پہنچ رہے ہیں کہ اپنی پوری ٹیم کو لے کر پہنچ رہے ہیں اپنے ساتھ میں آئے نیتاؤں یہ بھاچپا مکھے مکھے دوار کا نظارہ ہے اور ابھی مکھے منتری بھجللال شرما یہاں پہنچیں گے کچھ دیر میں اور جوئننگ کی جو پرکریاں ہے وہ ویدیویت روپ سے شروع ہوگی جس حساب سے لگاتار یہاں پر جو نیتا ہے وہ پہنچ رہے ہیں جوئننگ کرنے والے جو جونئر رنگ کے لوگ ہیں لیکن جو بیدھائک ہیں یا سانسنگ کا چنان لڑ چکے ہیں یا سانسنگ بھی پوری اندر جا چکی حالانکہ ابھی مکھے منتری بھجللال شرما کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہنچیں گے اس کے بعد میں پوری ٹیم اندر سے واپس باہر آئے گیا ابھی مکھیلے اندر چلے گئے ایک الگ سے یہاں پر اسٹیج بنایا ہوا ہے جسے اسٹیج کو آپ دیکھیں گے شفت گرہن سماروں کے لئے بنایا گیا ہے اور یہاں پر خاص سلوکشہ بیوستان کی گئی کیونکہ کام بھی تعداد میں جو بھاشپا کے کارے کرتا ہیں سبرتک وہ ہوں یہاں پہلے سے موٹی کانگریس کی نئی ٹیم کی جو سبرتک ہیں وہ لگانتار یہاں پر پہنچ جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کوئل ٹیم کے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں بی جی پی کانگریس کے جو پرانے سمرزم کے وہ پہلے کانگریس مکھیالے پر ہوا کرتے تھے وہ اب کہیں نہ کہیں بی جی پی مکھیالے پر دکھ رہے ہیں حالانکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو پرانی کانگریس تھی جو نیتیوں کو لے کر ہم کانگریس کے ساتھ ہوا کرتے تھے بیسی کانگریس نہیں رہی آپ جو کرنے در آج جو کرنے ہوں آج آلو جی آپ آج جو کر رہے بیدائک رہ چکا میں بیدائک نیردگی رہا ہوں لیکن پارٹی سے جڑاؤ رہا آج بھا جو کر ہم تو راج نیتی میں سیوہ کی باہ سے آئے اور نشت روح سے جو سیوہ کا بھاہ رہا ہے سدہ سے ہم نے ہر دم پورے اپنے راج نیتی جیون میں صرف عام جنتہ کے وکاس کی عام جنتہ کے دکھ سک کی بات کری ہے اور نشتی طرق سے دیش کے پردار منطی آدھ نہیں ہے نائند بودی صاحب نے جو پچھلے دس سال کے سمی میں دیش کے اندر جو آپ سرکار آئی ہے کام ہو رہا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس میں جنتہ کے کام رہ گئے ہیں اس کام کو پورا کر سکیں اور یہ تو سیوہ کا بہاو ہے اور جس سیوہ بہاو سے پردار منطی جی لگ رہے ہیں اس دیش کے اندر اور ساتھ ہی تو اس لئے میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اس کے اندر عام جنتہ کی بہاونا کو دیکھتے بھی اور عام جنتہ کی جو اپیق کو لے کر کچھ تیاری اگر کوئی پارٹ یا کچھ نہ لڑنے کا موقع دیتی ہے تو لڑیں گے ابھی کچھ کمیٹ نہیں کر پائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کملا بہنی وال کے پتر ہیں جو کی پرانی کانگریس نیتہ رہی ہیں بردہ پریوار کے آپ نے دیکھا کہ لوگ یہاں پہ رام شرما یہاں پر گئے لال چند کٹاریا اندر پہنچ چکے تو یہ لگاتار نیتاؤں کہ پہنچنے کا اندر جانے کا سلسلہ جاری ہے جو بھجن لال شرما ہیں مکھے منتری وہ پہنچیں گے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ پر نئی ٹیم کانگریس کی جو بی جے پی جوئن کر رہی آج وہ پہنچ چکی ہے تو بڑا ایک طرح دن ہے لوگ صبح چناؤ سے پہلے راجستان میں جو راجنی تک ستھیاں تھی سمی کرن تے وہ کہیں نہ کہیں آج کے گھٹنا کرم کے بعد میں بدلنے والے ہیں جو جو کانگریس کے اہم سپے سالار ہوا کرتے تھے جو پرمک مورشوں کو سمالہ کرتے تھے چاہے کسانی مورشے کی بات ہو چاہے جیپر گرامیڑ کی ہو شہری علاقوں کی ہو تمام لوگ آج پہنچے ہیں دنبے ارسل تک کانگریس کے ساتھ رہے سانسد رہے منتری رہے ہم ہم نے اپنی سوچ بدلی ہے جو کنڈیشن ہے جو حالات ہیں دیش کے جو راجنی کی پیم نریندر موڈی کی لیڈرشپ میں اس کے مطابق سب لوگوں نے بی جے بی میں موگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہاں پہنچ کر کے باقاعدہ سب ہی لوگ باقی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں کارے کرتا موجود ہے کیونکہ دبل ایک طرح سے کارے کرتا ہوں کا یہاں پر سٹرنٹ ہو گئی ہے کارے کرتا جو بی جے پی 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 لے کر اس ٹیج پہ ہوں گے اور حالک ذمہ داریاں بھی تینی کی گئی ہیں کسے کیا موقع ملے گا ہم کہا چناؤ لڑنے کا موقع ملے گا تو کیا وہ لڑیں گے تو انہوں نے نو کمنٹ کہہ دیا راج اندر یاد نے بی باچی کوشش کی اپنے ٹیم جو ہے نئی طریقے سے آج دیکھنے کو ملے گی شکریس کے اوپر جو سبھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ ہوں گے مکہ منطری بجن لال شرما باقاعدہ جو یہاں پر جوئننگ کرائیں گے جو پردیش اجیکشن سی پی جوشی وہ موجود رہیں گے اور جو بی جے مددوں کو لے کانگریس نے باتشیت کی وہ نقصان ہونے والا ایسا اشارہ یہاں پر جوتی مردہ نے کیا ہے اور باتشیت میں انہوں نے کافی سپش کہا کہ پرانے قدعہ نیتا پہنچ لگتار کانگریس کے لیے اس کی ویچار دھارے کے لیے نظر آرہ رہے ہیں اگر جو نیتا پہنچ رہے ہیں ان سے باتشیت کرنے کی کوشش کیجئے اور ساتھی ساتھ کبتہ کسی مجلل شرما پہنچ سی پی جو شی کب تک پہنچ گے ابھی فلال کیا آپ ڈیٹ ہے رہنے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ کینڈیڈیٹ بھاشپا اتار چکی ہے قریب دس کینڈیڈیٹ اتار باقی ہے کانگریس نے راجستان میں ابھی بھی کوئی کینڈیڈیٹ نہیں اتار رہا اور بہت سا کینڈیڈیٹ اس کے سمبابی کینڈیڈیٹ جو ہیں اب رہے ہی نہیں ہے پارٹی میں تو آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو لوگ چہرے ہیں کانگریس کے وہ راجستان سے موو کر رہے ہیں بھاشپا کے اندر اور ایسے میں جو کانگریس اپنے پچیس کینڈیڈیٹ کس طرح کے نیتاؤں میں سے چنتی ہے کون لوگ میدان میں ہوں گے کتنے بڑے نیتاؤں کو ذمہ داری ملے گی یہ بڑا دلچسپ جو ہے ماحول کہیں نہ کہیں پورا ہوتا جا رہا ہے راجستان کی راجستی کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ چاروں طرف لوگ جان چاہتے ہیں سمجھ چاہتے ہیں کس طرح کی پریشتی سمواد رہے گا لوگ کہیں جو جو کر کر رہے کیونکہ ہم نے پچھلے پورے پانچ سال کہیں نہ کہیں کور کیا ہے جو راجندر یادو ہیں ان کو بھی رشبال مردہ کو بھی اور کئی ذمہ دار نیتاؤں کو جیسے جو لگاتار بی جے پی کو گھیرتے رہے تھے کئی مددوں پر آج وہ بڑی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں بڑا اچھا جو ہے ان کا بات چیت کرنے کا ڈنگ ہے طریقہ ہے اور بہت خوبیاں جو ہیں انہوں نے گنائی ہیں بی جے پی کے اندر اور ساری چیتوں کو لے کر کے بڑے آج فاصل کی جو فیصلہ ہے بدلے ہوئے حالات کے مطابق راجستان کے چناؤ نتیجوں کے مطابق اور جو ان نظر آ رہا ہے اس کے مطابق کہ اب بہت شپا کی طرف جانا چاہیے اور جو اوورال پریستتیاں ہیں راجستان میں سیاسی سمی کرنوں کی اس کے مطابق لوگ صاحبہ کے اندر جو کانگریس کی ایک بڑی پرانی ٹیم موو کر چکی ہے کچھ دیر میں منچ پر آ جائیں گے منچ پر آ کر کہ انہیں باقایدہ ویدیوت روپ سے بہاشپا کی صدی ستہ دی جائے گی کسے کیا زمدہ بہت سبی آپ کے ساتھ میں پلی ریوی اندری سنگھ اور بلٹن کی شروعات آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ آج پردیش کی سیاست کا سب سے بڑا دن ہے چناؤ سے ٹھیک پہلے بیج پی کانگرس میں سب سے بڑی سندھ ماری کرنے جو آ رہی آپ سے کچھ دیر میں کئی بڑے سورما ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر بیج پی نیتہ بیج پی میں شامل ہوں گے جو کانگرس کی ٹکٹ پر لوگ سبھ چناؤ لڑ چکے ہیں بیج پی مخیالے میں سی ایم بھج جنلال اور پردیش شدہ پہلے بیج پی کا دامن تھامیں گے آج پردیش کی سیاست کا سب سے بڑا دن ہے آم چناؤ سے پہلے بیج پی نے کانگرس کے کھیمے میں جو سیند کچھ دیر میں ہوگی جانکاری یہ تھی کہ سبھ 11 بج کے آس پاس آلوگ بینیوال پور ویدھائک رہے چکے ہیں بیج پی میں شامل ہوں گے اور اس کے ساتھ جانکاری یہ بھی مل پا رہی ہے کہ پور ویدھائک رہے ویج پال مردہ بھی بیج پی دامن تھامیں اور اس کے ساتھ ریش پال مردہ بیج پی میں شامل ہوں گے ایسی جانکاری سامنے نکل کر آ رہی ہے اور رام پال شرما بھی الوارہ کے بڑے نیتہ ہیں گرافک کے زریعے آپ کو سمجھانے کے کوشش کر رہے کہ کس طریقے سے سیاسی گلیار میں بھوچ آگیا جب کانگریس کے دکش نیتہ نے کانگریس سے ہی کنارہ کرنے کی سوچی اور اس کے بات بی جے پی میں شامل ہونے کی بات ان کی طرف سے کہی گئی تھی اور یہ آپ کے ٹیلیویز سکرین پر جو تصویر ہیں سیدھے آپ جائپور سے دکھا رہے ہیں جہا پر کچھ بڑا بھوچا لائیا تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہوگی گہلوت کے سب سے قریبی سچ ان پائلٹ کے قریبی رہے تمام نیتہ جو ہیں وہ آج بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے اور اسے ایک بڑی سندھ ماری کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کی آم چنو بہت پاس ہیں بی جے پی نے اپنی پہلے لسٹ بھی جاری کر دی دوسری لسٹ کا انتظار ہے دس سیٹ پر بی جے پی اپنے پرتیاشی گھوشت کرے گی راجستان کی راجنیتی میں آج سیاست کے سمی کرن تیجی سے بدل سکتے ہیں ایک طرف کانگریس سے کئی ورشت نیتا بھاجپا کی طرف جا رہے ہیں دوسری طرف جو کانگریس ہے اس کو جس طرقے سے جو نقصان ہوتا جا رہا ہے اس کا سیدھا نظرہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہاں پر پورو کندری منتری اور پورو منتری لالچند کٹاریا کے ساتھ ساتھ پورو جو سانسد ہیں کھرڈالی بیروہ اور کاریب آدھا درجن سے زیادہ پورو کانگریس کے ودائق کانگریس چھوڑ کر بھاجپا کی طرف جا رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک بڑا دھڑا کانگریس سے پلائین کر رہا ہے وہ دھڑا ہے جو جمینی اس طرح پر راجنیتی کرتا ہے جو گاؤں گرامین کسان اور کھیتی سے جڑا ہوا ہے یعنی کانگریس کا جو ایک جنہ دار مانا جاتا ہے کہ اب سے پہلے گاؤں میں گریبوں میں کانگریس کی پکڑ تھی لیکن جتنے بھی ہم یہاں پر تصویر دکھا سکتے ہیں یہ تمام وہ کسان ہیں جو کھیتی اور آجیوکا سے ان کی جیونی چلتی ہے اب یہ خاص طور پر جو پرتنی دیتو کرتے ہیں جو پور کندری منتری جو لالچن کٹاریا ہے ان کا جیپور گرامین کے ساتھ ساتھ آس پاس کے سبھی ویدھان سبھا چھتر ویجی پال مردہ جو ماروار کی راجدیتی کے دگج مانے جاتے ہیں وہ بھی کانگریس چھوڑ کر بی جی پی کی طرف ماروار میں جو کانگریس کا جنہ دھار بہت تیجی سے گر سکتا ہے اس کے علاوہ رامپال سرما جو بھیل وڑا سے ہیں جن کا جو جو الور چھتر کی راجدیتی ہے وہاں پر ان کی ویجیس پکڑ ہے چونکہ لوگ سبھا چناؤ سے پہلے بی جی پی مسن پچیس کی جنہ دھار والے نیتاؤں کو بی جی پی اپنے ساتھ جوڑ رہی ہے جن کا گاؤں اور جمینی اس طرح پر مجبوطی پکڑ ہے جن کا ایک مجبوط جنہ دھار ہے کانگریس سے جو نیتا پلائن کر رہے ہیں کئی پارٹی ان کی لگاتار اندیکھی کرتی رہی ہے یا ان کی بھاؤناؤں کا پوری طریقے سے دھیان نہیں رکھا گیا ہے لگاتار کانگریس میں نیترت کو لے پہلے بھی سوال اٹھتے رہے تھے اب جس طریقے سے کانگریس سے پلائن ہو کر بھاجپا کی طرف جو جڑاؤ بڑھتا جا رہا ہے اسے نشطی طور پر لوگ سبہ چناؤ میں کانگریس کے ساتھ راکیش شرما نیو جیٹ راجستان جیپور تو بی جی پی میں میگا جوائننگ کی سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں تمام کانگریس کے جو نیتا ہیں دیرے دیرے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں جیپور سے سیدھی تصویر جہاں پر اب سے کچھ دیر میں بی جی پی کا تھامن کانگریس کے دکھ نیتا تھامیں گے بتاتے چلیں کہ بی جی پی نے ایک طرفہ جیت درج کی تھی جس کی وجہ سے کانگریس کا سوپڑا صاف ہو گیا تھا اور اب جس طریقے سے ایک کے بعد کانگریس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں راستہ جو ہے سیاسی گلیاروں میں مانا جا رہا ہے بی جی پی کیلئے بلکل کلیر ہوتا جا رہا ہے 24 کے رن کو جیتنے کیلئے بی جی پی 25 سیٹوں کا ٹارگٹ لے کے چل رہی ہے جیسے بی جی پی کو ساری سیٹے ملی اس بار بی بی سیاسی گلیاروں کی سب سے بڑی خبر ہے کانگرس کے دگج نیتہ ہی بی جی پی میں شامل ہو رہے ہیں سیاسی سمجھ سمجھ بتائیے گا بلکل دیکھیں اس وقت ہم کہیں گے پردیش کی راج نیتی ایک بڑے موڑ کی طرف آگے بڑھ رہی ہے اور چکی راج موڑ بڑے پیمانے پر باج پاکی طرف یہاں سے جائیں گے چکی پورو کے اندرے منتری لالچند کٹاریا کے ساتھ راج اندر سنگھ یادو اور رام پال سرما آلوک بینی وال جو ایک مردہ پریوار جو کی مار وار میں جہاں ان کی ایک بجبوط راج نیتک پریش کی طرف آگے بڑھ رہی چونکہ مصن پچیس کی ہیٹ رکھ کو پورا کرنے کے لئے بی جی پی لگاتار ایسے جنہ دار والے نیتاؤں کو راج ستھان میں ٹٹول رہی تھی جو آگامی لوگ سبھا چناؤوں میں اپنی جیت سنشت کر سکے اسی کے تحت ہم دکھا ایک جو ٹھو رہے ہیں اور اب یہاں سے وہ نکلیں گے اور اب جو ہے بھاچپا کاریلے پہنچیں گے بھاچپا کاریلے میں وہاں پر موکی منتری بجن لال سرما اور اڈیک سی پی جوسی ان کو بھاچپا کی سدشتہ یہاں سے گرینڈ کروا سکتے یہاں پر پور سانسط جو کھلاڑی لال بیروا بھی ہیں جن کا پوروی راجستان میں جو پچھڑا ورگ ہے چونکہ پچھڑا ورگ آیوک کے پدادی کاری بھی رہے ہیں اور ایک مجبوط جنہ دھار ان کا مانا جاتا ہے لال چن کٹاریا چونکہ کی کیندری منتری رہے ہیں اور ایک جمین سے جڑوے اور بہت ساپ چھوی والے ایک نیتا کے روپ میں ان کی پہچان یہاں پر مانی جاتی ہے اور لگاتار ہم تصویروں میں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جس طریقے سے بھاچپا کی طرف کانگریس سے جو لوگ جا رہے ہیں بڑی سنکھا میں جن پرتی دی بھی ان کے ساتھ وہاں پر آگے جو ہے پارٹی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں سب سے بڑی اگر ہم راجنیتک سمی کرنوں کی بات کریں تو جو مردہ پریوار ہے ناغور کا اس کے کئی معینے وہاں پر ہیں چار بار رشپال مردہ وہاں سے ودائق رہے ہیں دو بار ایک بار جنتہ دل سے ایک بار نردلی اور دو بار کانگریس سے یعنی ایک مجبور جنادھار کی نتا ان کو مانا جاتا ہے اس کے ساتھ جو رشپال مردہ کے بیٹے وزی پال مردہ ہیں وہ بھی وہاں سے دیگانہ سے رہ چکے ہیں تو اب ماروارڈ کی راجنیتی چکی ماروارڈ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر بھاجپا کو اپنی مجبور ایک پکڑ بنانی تھی جوتی مردہ کو وہاں سے بھاجپا نے لوگ سبھا کا پرتیاسی بنایا ہے ساتھی اب جس طریقے سے جو سمی کرن بڑھیں گے راجنیتی یادو اگر آتے ہیں تو نشیط طور پر جو الور کے ساتھ سیکھاؤ ٹی کا یادو سماج کا جو پورا بیلٹ ہے وہ اب بھاجپا کے ساتھ اس میں جڑے گا رام پال سرما بھیل وڑا سے ہیں پہلے لوگ سبھا چناؤ لڑ چکے ہیں کانگریس کے ایک پرتیاسی کے روپ میں رہے تو رجو جنجن والا ان کی بھی چرچہ ہیں کہ کانگریس کے پرتیاسی لوگ سبھا کے رہے ہیں اور یہ بھی بھاجپا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو نشط طور پر جو بھاجپا کا کنبا ہے لوگ سبھا چناؤ راجستان کا ہے جس طریقے سے کانگریس سے بڑی سنکھیا میں بڑے جنہ دھار والے نیتا پلائن بھاجپا کی طرف بڑھ رہے ہیں اسی طور پر بھاجپا جو دو جار چوبیس میں پچیس کی ہیٹرک کو پورا کرنے کا ٹارگیٹ لے کر چل رہی ہے اس دسام میں ایک سب سے گرامین کا آریہ ہو یا پھر ہم الور کی بات کرے بھیل وڑا کی بات کرے یہ تمام علاقے ایسے ہیں جہاں پر گرامین علاقوں میں باجپا کا نترت اور مجبوط ہوگا نترت اس میں کوئی دورہ نہیں ہوگی اور اس کا عام چنانے اثر بھی پڑے گا راکیش یہ سمجھانے کے لیکن کوشش کیجئے گا کیونکہ آم چنان بے حد پاس ہیں ایسے میں کیا یہ کانگرس نتا جو بی جی پی میں شامل ہو رہے ہیں کیا سیاسی گلیاروں میں ایسی سکھ بگا ہٹ ہے کی ان کے من میں یہ آج جگ رہی ہے کی اب دس سیٹوں پر اور پرتیاشی بی جی پی گھوشید کرے گی دوسری لسٹ آنا باقی ہے تو کیا ان کے من میں ہے شاید ان کا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے راکیش سی علاقے سے ستیس پونیا جو بھاجپا کے پور عدیق ہیں اور پور سانسط جو ہے راج وردن سنگھ راٹ روڈ یعنی ہم کہیں جیپور گرامین میں بھاجپا کا پریوار اتنا مجبوط ہوگا تو نشیط طور پر یہاں پر کانگریش کے لیے ایک ایسے پرتیاسی کو ڈونڈنا مشکل ہوگا جو تین بھاجپا کے ورش لیڈروں کو کر سکے جس میں سب سے پہلے جن کا ایک مجبوط جنہ دار ہے دوسری طرف سانسط اور راج وردن سنگھ راٹ اور ستیس پونیا یہ تین دگج نیتا جیپور گرامین شیٹ کا پرتی نشیط طور پر یہاں گرہ منتری ہیں جو راج اندری سنگھ یادو ہیں یادو سماج پر ان کی ووٹ بینک مجبوط اثر بڑا ووٹ بینک اس علاقے میں یادو سماج کا ہے تو وہ اس کا اثر پڑے گا رچ پال مردہ جو کی ناغور ماروار کی راج نیتی کا ایک سینٹر پوائنٹ ہیں جو میں ایک بڑی حلچل بڑے سمی کرنوں میں اس سے بتا ہوگا حلچل ہوگی اور اندر خامے میں بھی گہمہ گہمی کی ستی ہوگی جو بی جی پی نیتا ہے ان کے دل میں کہیں ایتی نہ آجائے راکیش جنہوں نے ہیلیکاپٹر لینڈنگ کی انہیں ٹکٹ دے دیا گیا اور انہیں درکنار کر دیا گیا بلکل دیکھیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے بی جی پی کا کینڈری نیتر پہلے ہی سیٹوں کے سمی کرن تی کرنے سروے کروا چکا ہے اور یہ بھلی بہاتی جو پورو پرتیاسی ہیں یا نیتا ہیں ان کو اپنے جنہ دار کا سمی کرن بھی بھاچپا کے کیندر نیتر نے دکھا دیا تھا ایسے میں ویرود کے آثار اس لئے کم نظر آتے ہیں کیونکہ بھاچپا اب مجبوط جنہ دار والے پرتیاسیوں کو میدار مطاری ایک بار سبھی لوگ اپنی ہاتھوں کی مٹھیوں کو بانتے ہوئے میرے ساتھ کہیے بھارت ماتا کی اتنی چھوٹی آواز اتنا بڑا منچ آواز بلند ہونی چاہیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آپ سبھی کا بہت بہت دھنے واد اس منچ پر اپس بھارت جنت پارٹی کے راجستان پردیش کے یش ادھاکش آدھاڑی سی پی جوشی جی منچ پر اپس راجستان سرکار کے ہمارے مکھے منتری جنہوں نے بہت کم دنوں میں بڑی کام کرتے ہوئے جن مانس اس کے ردھای میں ستھان پرابط کر لیا ہے ایسے آدھاڑی بھجن لال شرما جی منچ پر اپس تیت ہمارے کیندری نیتا آدھاڑی ہمارے جو منتری ہے ایسے بھوپیندری آدھاو جی انہی کے ساتھ اس منچ پر اپس تیت ہمارے سبھی راجندر راکھوڑ جی دیا کماری جی آج جنہوں نے پارٹی میں پرویش کیا ہے ایسے ہمیں سبھی سممان نیتا گرن اور میرے سامنے کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے میرے سبھی بھائی اور میرے بہنوں سب سے پہلے تو راجستان کی سہ پرویش کے ناتے میں کانگریش سے آئے ہوئے ان سبھی نیتاؤں کا بہت بہت دل سے سواگت کرتی ہوں اور میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھارتی جنت پارٹی ایسی پارٹی ہے جو سب کو ساتھ لے کے کام کرتی ہے اور اس دیش کا جو گریب ہے شوشت ہے ونچ ہے یو ہے مہلا ہے یا کسان ہے ان سبھی کے لیے کام کرتی ہے آپ سبھی نے دیش کے یشت پردھان منتری نارندر بھائی موڈی جی کے اپر اپار وشفاح جتایا اور آج ہم بھارتی انتہ پارٹی میں آپ سبھی لوگ آئے ہے چاہے دھارہ 370 ہو چاہے رام مندی ہو یا اس دیش کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو یا ہمارے دیش کو وشو کے پٹل پر بہت اچھا ستھان دینے کا کام ہو یہ سبھی کام ہمارے یشت پردھان منتری جی نے کیا ہے اور اسی لیے آج آپ سب یہاں پہ آئے ہے آپ ہم سب لوگ مل کر آج راجستان کا وکاس کریں گے آدھنی سی پی جی کے شاہد آدھنی مکھے منتری بھجن لال شرمہ جی کے کندوں پہ کندے ملاتے ہوئے آپ سبھی لوگ مل کر کام کریں گے یہی میں پرکشا بھی رکھتی ہوں اور یہاں پر آنے کے لیے آپ کو بہت بہت شبہ کام نائے دیتے ہوئے اپنے وانی کو بیرام دیتی ہوں آپ سبھی کا بہت بہت دھنی واد سمیہ کی پابندی اور ابھی کچھ سمیہ کے بعد ایک بہت بڑا پروجیکٹ راجستان میں مکھ منتری جی launch کرنے والے یہاں سے جا کر سمیہ سمیہ کارنٹ سے بہت 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 مکھ منتری جی کا اس کارکیم میں پہنچ رہا ہے اور اس کے بعد راجستان کو بڑا ایک سوکات دینے والے وہ کام سمیہ پر پورا ہونا چیئے اسی لئے راجستان کے مکھ منتری چاہے وہ یار سی پی کا وشہ ہوگا چاہے امنا جل کا وشہ ہوگا پینشن کا ہوگا کینشن کا ہوگا انہوں سب کو پیرا کرتے ہوئے ایک نئے آگاہت کی شروعات کی ہے اور آنے والے پانچ سالوں کا پت پردرشت کیا ہے میں مکھنٹی جی سے آگرے کروں گا بولیے بھارت ماتا کی ایسا لگ رہا ہے ناستہ نہیں کیا بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی منج بربرا آجمان بھارت یہ جنتہ پارٹے کے یسو سی پردیس ادی سمانی سی پی جوسی جی ہماری پارٹی کے پرشنے تا کے اندر میں منتری سنگ سنگ ٹھن میں لمبے سمیں تک جنہوں نے راشت کے مہ منتری کے روپ میں کام کیا لوگ سوا کے ہمارے الور کے پرتیاسی سمانی ابو پندری آدب جی جن کو ابھی آپ نے سنا سنگ راڈ 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 ست سمانی پورتی راڈ ان کی دسا بدل گئی تھی ان کا حیدو بدل گیا تھا جس طرح سے راج نتق دل کے کار کرتا کو کام کرنا چاہیے راج نتق پارٹی کو کام کرنا چاہیے وہ راج نتق اس سے بھٹک گئے تھے میں آپ کو بسواز دلانا چاہتا ہوں وہ پارٹی جو پنچاس سنے کر کے پارلی منٹ تک پورے دیش کے اندر راج کرتی تھی لوگ اس پر بسواز کرتے تھے بسواز کے ناتے لگاتا اور بار بار چنتے تھے لیکن انہوں نے ہمیسہ جنتہ کے بیچ میں جا کر جنتہ کے ساتھ دھوکہ دینے کا کام کیا آج میں آپ کو بتانا چاہتا آج آج آدی کے بعد آوشکتا ہوئی ایسے راشتبادی لوگوں کو کہ دیس میں یہ کوئی سچا راج نتک دل ہونا چاہیے سچا معنی کو سمجھنے بالا ہونا چاہیے جنہوں نے ہمارے پور بجوں نے اپنے پرانوں کی باجی لگا دی اور آزادی کے سنگرز کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ان کے بیچار کے لیے ان کے اس بیچار کو آگے بڑھانے کے لیے اس راج نتک دل میں کوئی نہ راج نتک دل ہو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اکیس اکٹوبر گنیس اکیامن کو کچھ راشت پادی لوگوں نے جن سنگ کے نام سے ایک راج نتک دل بنایا یہ کہانی آج سے نہیں یہ کہانی وہاں سے پرارم ہوئی اکیس اکٹوبر گنیس اکیامن سے اور وہ ایسے نہیں ہوئی انہوں نے اس مندری مندل سے استیبادے کر کے اس کہانی کی شروعات کی میں آپ کو اس لئے بتانا چاہتا ہوں میرے یوبا ساتھی راج نتک مرم کی جانکاری بھی ہونی چاہیے راج نتک کے معنی کیا ہیں یہ بھی جانکاری ہونی چاہیے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں میترو کہ بہت وہ دن تھا 21 اکیس 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 اور وہ دھیرے 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 اپنے بیچار سے اپنی نیت سے آگے بڑھتی گئی دس بارے لوگوں کی وہ پارٹی آج دیش کی نہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بنی تو اپنے بیچار اور اپنے سدانت کے کارن بنی ہم راج نیتی میں کام کرتے ہیں راج نیتی میں کام کرتے ہمیں یہ بسوات جتانہ ہوگا کہ ہم جنتہ کے لئے کام کرتے ہیں جتانہ ہی نہیں ہوگا یہ کرنا بھی ہوگا یہ ہمیں جنتہ کی مندل بسوات پیدا کرنا ہوگا میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دو آزار چودہ کے بعد دیس کے یہ سو سی پردان مندری نرین نرمودی جی نے ان راج نیتی دلوں کو بدلنے کے لئے مجبور کر دیا یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دو آزار چودہ سے پہلے اس دیس میں کتنے بڑے گھوٹالے ہوتے تھے اس دیس کے اندر کیا کیا نہیں ہوتا تھا اگر دو آزار چودہ سے پہلے کوئی راشت بادی بیگتی اگر اکھوار پڑھنے لگ جاتا تھا تو اس کے آنکھوں کے آنسوں سے وہ اکھوار گیلا ہو جاتا تھا آئے دن ہزاروں کروڑ روپے کے گھوٹالہ ہوتے تھے آئے دن ہزاروں کروڑ روپے کے کوئی نہ کوئی نیا گھوٹالہ ہوتا تھا آئے دن کہیں نہ آتنگ گولیوں سے ہمارے دیس کے سینہ آگھات ہوتی تھی آئے دن کسی دیس میں آتنگ کی حملہ کر کے چلے جاتے تھے دیس کی سٹی ہو گئی تھی لوگ سوچ نے کو مجبور ہو گئے تھے کہ آخر اس دیس کا کیا ہوگا آخر اس آزادی کا معنی کیا ہے لوگ سوچ نے کو مجبور ہو گئے میں تروں میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں لیکن دو ہزار چودہ کے بعد آپ نے پر برطن دیس میں نہیں اس بھارت کا دنیا میں دنکہ بجتے ہوئے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ سے یہی بھی سوال دلاتا ہوں یہ لوگ گریبی کے نام پر ہمیسہ موٹ مانگ انہوں نے گریبی کے نام پر کسان کے نام پر موٹ مانگ میں آج رکشبال جی کہہ رہے تھے کیا دیا کیا دیا کچھ نہیں دیا ہم کہنا چاہتے ہیں ہمارے دیش کی ایسوسی پردان مندری نے کہا کہ ہم ہر سال حساب دیتے ہیں ہم جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں ہم جو ہمارا کام کرتے ہیں جنتہ کے بیچ میں ہمارا ریکار دیتے ہیں ہم ہم ہمارا حساب دیتے ہیں اور ہم بھی آپ سے کہنا چاہتے ہیں مندرو کہ یہ راج ستھان کی سرکار جنتہ کے بیچ میں چھ مہینے میں حساب دے گی کہ چھ مہینے میں ہم نے یہ کام کر دکھایا ہے اور ایک سال میں ہم نے یہ کام کر کے دکھا راج نیتی کرنا کوئی معمولی کھیل نہیں ہے راج نیتی سچی بھاونہ سے ہوتی ہے ادھر اچھا سکتی سے ہوتی ہے اور ایسے نیترت سے ہوتی ہے جیسا دیش میں یسو شی پردان مندر نریندر موڈی جی کا نیترت ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں دوسرے راج نیتی دلوں آئیے جس بھاو سے جنتہ نے ہمیں چنا ہے جنتہ نے ہمارے اوپر بسواس پیدا کیا ہے جنتہ میں اس بسواس کو لے کر ہم جائے میں نے آپ سکھا اور آج بھی میں آپ کو بسواس دلاتا ہوں ہم آپ کے بیچ میں سنکل پتر لے کر گئے ہیں کیونکہ کوئی بھی راجنے تک جاتا ہے جنتہ کے بیچ میں جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے بیچ میں جا کر کے یہ میرے باتیں ہیں میں ان کو پورا کروں گا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میترو کہ ہمارے کینڈر کی سرکار کا سنکل پتر دیکھ لیجئے جو دیش کے یسو زیادہ کیا ہو تو ماننا نہیں تو مت ماننا ہم بھی آپ کے بیچ میں کہنا چاہتے ہیں کانگریز کے پجلے گھوسلا پتروں کو دیکھ لیجئے میں چنونتی دینا چاہتا ہوں اسو گہلو جی کو کہ پرانے سنکل پتر دیکھ لیجئے بیدان سوا کے اندر کیے گئے بائدے بھی دیکھ لیجئے ان کو بھی میں نکل با رہا ہوں کہ بیدان سوا نے آپ نے کیا بولا ہے کیا جنتہ کے بیچ میں بائدہ کیا ہے اور میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں چنونتی بھی دینا چاہتا ہوں یا میں نے گھوسڑا پتر میں بھارتی جنتہ پارٹی نے بات رکھی یا میں نے یا میرے کسی منتری نے بیدان سوا میں بات رکھی ہے میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں آپ لکھ لی دی ایک ایک بات کو پوری کریں گے یہ ہم آپ کو بھی سوا دلاتے میترو آپ نے دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا پانچ سال انہوں نے ہر کوئی بھی سنگل پتر آیا کوئی بھی اپنا بیدان سوا کا باس ڑ آیا انہوں نے ای آر سی پی کا جکر کیا ہے انہوں نے کسانوں کا جکر کیا ہے انہوں نے کیا کیا بائد کیے ہیں کیا انہوں نے پورا کیا کیا انہوں نے پورا کیا جنتہ کے بیس میں جا کر اس کو بتائیں تھی چھتیس گھر میں بھی آپ کی سرکار تھی آپ نے کیا کیا آپ ہم سے پوچھتے ہیں میرے سے پوچھ رہے ای آر سی پی میں آپ نے اتنا پانی تہ تھا ارے بھائی آپ نے تہ کیا وہ میرے کو بتا دو آپ کے پاس کوئی کاغج ہو وہ بتا دو آپ کے پاس ہمارا کام ہے ہم نے دو ازار تہرے میں اسکیم بنائی اس اسکیم کو آپ نے بڑھانے کا کام کرتے تو بھی ہم مان لیتے آپ نے تو اس کو ٹھپ کر دیا آپ نے کمل نات کو پتر لکھا اس نے الٹا پتر لکھ دیا کہ میں اس سے سہمت نہیں ہوں یہ ہی بھائی چارہ ہم نے کہ سمجھوتا کریں گے آپ دلی آ جائیے انہوں نے کہ دلی نہیں میں پہلے جے پورا رہا ہوں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا آپ کی جو مردی ہے وہ سمجھوتا رائستان کی دنتا کو کرنے والے ہیں ہم نے کر کیا ہے اب کہتے ہیں انہوں نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا ارے آپ نے کیا کر دیا وہ تو بتائیے ہم نے دنتا کے بیچ میں کیا ہے اور ہم آپ کو بائدہ کرنا چاہتے ہیں ہم سلانیاز بھی کریں گے اور ادھگاٹن بھی ہم کریں گے یہ ہم آپ کو سوال دلاتے ہیں تیس سال تھے تاجے والا کا قصہ چل رہا تھا اور ہمیشہ ہریانہ میں کانگریز کی سرکار رہی تھی راجستان میں کانگریز کی سرکار رہی کیوں نہیں گیا آپ نے ہم نے کہا ہمارے سوزی بردان مندری سے ہمارے تین جلے ہیں پانی کی بہت بڑی سمجھ ہوتی ہے ہمارے تین جلوں میں پانی کی جبڑی سمجھ ہوتی ہے ہمارے اگر یہ ہمارا جمنہ کا پانی ملے گا تو ہمارے تین جلے آباد ہوں گے پینے کو پانی ملے گا پسوں کو پانی ملے گا مانی نرندر موڈی جی نے مانی امی ساجی نے ہریانہ سرکار کو کہا اور ہم نے مانی منور کٹر جی کو کہا کہ لوگ تو پیاؤ لگاتے ہیں پانی کے لئے بابڑی خدواتے ہیں ہمارے راجستان کے تین جلے پیاسے رہتے ہیں سہر دل سے انہوں نے کہا آئیے سمجھوتا کریں گے تین بائی پلان آپ ڈالیے چوتھی ساتھ میں میری بھی ڈالیے تین وں جلوں کو پانی دیں سمجھوتا آپ بھی اس بات کو سوچتے ہوں کہ سب سے پہلے اگر مکان منانے کی ضرورت ہوتی ہے کھیت میں بھی جانے کی ضرورت ہوتی ہے کھیت میں کام کرنے کے لئے جاتے ہیں مجدور کو بھی لے کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے کس کی عاوش سکتا ہے پانی کی تو ہم نے یہی بات کہا ہے کہ سب سے پہلے ہم راجستان میں پانی کی بیوستہ کریں اور یہی میں آپ سے کہنا چاہتا عدیپور کی اندر بھی ہم نے کیا ہے کیونکہ عدیپور کی جھیلیں ہماری عرابلی کی پاڑی ہے آدھا پانی ہمارا بنگل کی کھاڑی میں ادھر آتا ہے جو وہ ہمارے کام آتا ہے اور آدھا پانی عرب ساغر کی طرف جاتا ہے ہم نے ان میں ٹلن ملا کر کیونکہ عرب ساغر کا پانی ادھر جاتا ہے تو ہمارے کام نہیں آتا اگر وہ ہمارے کام آئے گا تو عدیپور چتور تنل کے ماد ہم سے اس میں کئی تنل آنے والی ہیں اس پانی کو روک کر جو عرب ساغر میں جاتا تھا اس کو ہم نے بنگل کی خارج ادھر کی طرف رک کیا ہے جس سے اس پانی کبھی یو لے سکتے یہ ہی نہیں لمبے عرصے سک اندرا گاندی ہماری پریوج آ رہی ہے کئی نہ کئی لیکی ہوتا ہے لیکی کار ہمیں دکت ہوتی ہے ہمارا وہاں سے لے کر گنگا نگر ہنمان گھر سے لے کر بی کانیر سے لے کر ہمارا جیسل میر اور ناغور تک اس کا پانی آتا ہے لیکن پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو دکت ہوتی ہے پانی آگے بڑھتا ہے اب کی بار ہم نے لیا ہے کہ ہم ایک مینے کا پانی کا کرتے ہوئے ایک مینے ہم اس پانی کو بند کریں گے پنترے کلومیٹر کی اس نہر کو ہم پورا کریں گے اور ہم اس پانی کو لے کر بار میر تک آگے بڑھانے کا کام کریں یہ نہیں نرمدہ کا پانی ہمارا سانچ اور تک بار میر میں ہمارا گھڑا ملانی تک آیا ہے ہم نے کہا اس کو بھی ہم آگے بڑھانے کا کام کریں گے آگے ہم پانی کو کیونکہ ادھر اوچا ہے تو ہم نے کہ پانی سے لفٹ کر گے ہم پورے راجستان میں ٹھیک پرکار سے پانی کی بیوستہ ہو اس کے لئے ہماری سرکار کام کر رہی ہے یہ نہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا ہماری سرکار کے سنکل پتر میں تھا یوبا پریسان رہے تھے اور یوبا اتنے پریسان تھے کہ وہ پیپر دیتے دیتے پریسان ہو گئے تھے پیپر لیگ کا کس طرح کا ڈنس تھا یوبا کے دھڑکن کس طرح کی ہوتی تھی یوبا کے اندر کتنا اس کے من میں یہ پسچت آ پاتا تھا کہ میں نے محنت کی اور میرا نمبر نہیں آیا ہم نے کہا یوبا وں کے ساتھ اس طرح ایسا آگھات کرنے والوں کو ہم بکسیں گے نہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہو ہماری ایس آئی ٹی کام کر رہی ہے کانگریس کے بڑھ بولے لیتا کہہ رہے تھے مقمندری کہتے ہیں ایس آئی ٹی کہا کام کر رہی ہم کہتے ہیں ایس آئی ٹی پہ جاج کر آہ تسلیط والے نہیں ہے یوہ کے درد کو ہم سمجھتے کسان کے پتر کے درد کو ہم سمجھتے اس لئے ہم کہنا چاہتے ہے کہ وہ یہ سوجی ہے جو آپ کے سمیہ تھی آج بھی وہ یہ سوجی ہے ہم ہلک میں بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جائے ہم جو یوباؤں کے ساتھ کٹھارا گھات کیا ہے کسی قیمت پر نہیں بکسیں گے یہ ہم آپ کو بھی سواج دلاتے ہم آتی ہیں سرکار کسان ہمارا بجلی کے کارن پریسان رہتا ہے یہ ایسا کام نہیں کیوں پچھلا کام کرتے تو اس کا کچھ پائدہ ملتا بھارتی زندہ پارڈی نے کام کیا کانگریس جب آئی تھی تو 62 ہزار کروڑ روپے کا بجلی میں گھاٹا تھا ہم نے 62 ہزار کروڑ چکانے کا کام کیندر کی سرکار نرین موڈی جی نے کیا اور جب ہم دوسری بار آئے ہیں تو انہوں نے کہا چکانے والے آ جائیں گے انہوں نے 62 سے بڑھا کر کے بجلی میں نبی ہزار کروڑ روپے کا گھاٹا نبی ہزار کروڑ روپے کا گھاٹا میتروں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی ہزار کروڑ روپے کا گھاٹا یہ اور تین ہزار روپے کا گھاٹا کس بات لون چکایا لیکن سمیں پہ نہیں چکایا اس کے لیے تین سو کروڑ روپے کا گھاٹا اس کا انگری سرکار نے دیا میں آپ سے نبی دن کرنا چاہتا ہوں آنے والے سمیں میں کیونکہ پروڈیکٹ بنتے ہیں پروڈیکٹ میں سمیں لگتا ہے آج جو مانی ہے ارون جی بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا موی ہونے والا ہے نشت روپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ کیندر کے منطری ہمارے مانی ابو بندر جی بھائی صاحب بیٹے میں آپ کو بسواج دلاتا ہوں کیندر کے جن منطریوں کے پاس میں جاتا ہوں وہ دل کھول کے کہتے ہیں بجل اللہ جی کام کر کوئی چنتہ مت کر ہم آپ کے ساتھ بیٹے یہ دبل انجن کی سرکار ہے آج ہمارا کول انڈیا کی طرف سے اوڑجا بیواغ کی طرف سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ ایم او ہونے والا ہے کچھ دیر بعد ہونے والا ہے اس راج ستھان کے لیے اس راج ستھان کے اتھیاس میں آنے والے دو ڈھائی ورس کے بعد ہم کو کسی کے پاس تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں لالچند کا ڈاریا پہنچ گئے ہیں منچ پر اور جو بجل پی دیکھ دیتا ہے ان کا سواغت کرتے ہوئے یہ اپنے آپ کے بہت مہت تصویر ہے جو گہلوز سرکار میں کرشی منتری رہے جو گہلوز کے کاریبی مانے جاتے تھے لیکن آج کانگریس چھوڑ کر وہ بجی پی دامن تھام رہے ہیں اور یہ دیکھئے تمام جو کانگریس کے دیتا بجی پی جو ائن کریں گے اور مکھ منتری کے چیاری کی خوشی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھن 25 کی طرف آج مہت پور قدب ہم نے بڑا دیا کانگریس کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے بجی پی اور یہ تصویر اپنے آپ میں کئی سیاسی سمی کرن کو ساتھی ہوئی سیاسی بھوچ آج راجستان کی سیاست میں کہا جا سکتا ہے بہت بہت بڑا جھٹکا لوگ سب چنو سے پہلے کانگریس کو لگا ہے کانگریس کے 22 دکھ آج وی جی بی کا دعوان تھام رہے ہیں سد سد ایک 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 کر تمام کانگریس کے دکھ نیتا پہنچ رہے ہیں ان کا پٹہ پہنا کر سواگت کیا جا رہا ہے سب سے پہلے لالچن کٹاریا پہنچے ان کا سواگت کیا گیا اس کے ساتھ راجین یادف نامپل ورما کھلاری لال بیروا یہ تمام بڑے نیتا ہیں کانگریس کے جو ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر کمل کے ساتھ جڑ رہے ہیں پشتے دو چناؤں سے لگتار کانگریس کھاتا نہیں کھول پائی اور زہی تو پر اب یہ بہت بڑا چیلنج کانگریس سامنے اس دوزا چوبیس کے چناؤں میں یاد تمہاری بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں ڈیپٹی سی منج پر سنتے ہیں منطری کا درجہ رہے لمبے سمیسے کانگریس کے لیتاؤں کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر کھڑے ہوئے ان کا بھی سواگت ہے ابنندر نے شریف سوریش چوہدری جی سیوہ دل کے دیکھ کانگریس میں مہمان تیر ویبن دائیتوں کا لیورن کیا اور سماج جیون میں بھی ایک سر سباج کے وقتی جنہوں نے چھوی بنائی ایسے سوریش چوہدی جی میں پردیش شرد جی سے آگر کروں گا سواگت کریں ہم سب کا سب بھاگ ہے کہ بیوار کی دھرتی میں جنتہ سینہ کے ناتے سے جو لگاتار وہاں کے وشوں کو لے کر سنگج کر رہے کا ویلے بھی کر رہے ہیں اور پارٹی واپس آ رہے ہم سب جانتے ہیں کہ رندیر سنگج پہلے بھارتی انتہ پارٹی کے ناتے پارٹی کے ودای شمتی بندر پارٹی کی پردیش کی مہیلہ مورشے کی مامنطلی رہی پارٹی میں لمبے سمیں کام کیا اس سمیں سے ڈگر الگ تھی اب واپس بھارتی انتہ پارٹی پریوار میں شانگ لو کر کے اس کو مجبوط ہی دینے کام کرتے ہیں میں رندیر سنگ جی شمتی بندر اور جنتہ سینہ کے بیوار کے انچل کے سب کر کرتا ہوں کو آج پارٹی کے پریوار میں شامل کر کر ہوں شامل کر دوپٹا پینا کر سواغت کریں گے منچ کا کوئی طرح نہیں نا اب ایک بار کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پارٹی آئے جوئن کر رہے ہیں منچ کے دائینی طرف ہیں کچھ اوپر ہیں میں ایک بار یہاں سے سواغت کروں گا باقی ان سب کا دوپٹا مکھون تری جی کو شیمان انکار سنگ جی چودری سیوان ایسے ہیں آج پارٹی جوئن کر رہے ہیں شری گوپال رام جی ککنا جلا دیکش بھارت کرشک سماج وہ بھی آج پارٹی جوئن کر رہے ہیں ڈاکٹر اشوک جانگیڑ پردیش محاسی اکھل بارتی کانگریس کمیٹی و بی سی وی وی شیمان راجین پرسوال سچی رائیستان پردیش کانگریس کمیٹی شیمان شیطان سنگ جی محاسی پردان پردان سمیتی جو شی رام نارین جی جھا جا پردان پردان سمیتی جو 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 جگر ناج جی بورڈک بہت پران نام کانگریس میں انکہ سبتر پور پردان لیڈنو وہ بھی پارٹی جو کر رہے ہیں شیمان کرمویر چودری جی شیمان کلدیب ڈیو جی یو پردیش جا محاسی راجستان شیمان بچیو سنگ جی چودری سنسنوار ندوئی کے رینو بھو پارٹی جو کر رہے ہیں شیمان رام لال مینا راشتے مینا محاسی پور ودائق پرتیاشی مہیش شرمہ پور پردیش کانگریس سٹیو راکیش بویت بالمکی یہ پور میں جولہ وزاپور کے بوندی کے جلا پر مک رہے ہیں راکیش جی بنچ پر آئیں پردیش حدیق جی ان کا سواغت کریں اب نمدن کریں راکیش جی آپ کا سواغت ہے اور راکیش جی کے ساتھ پچاس ان لوگ جو پنچہ سمیتی کے صدت سے ہیں جلا پرشت کے صدت سے ہیں کوئی پارشد رہے کوئی کانگریس مہلک دائیتوں پر ہے ایسے پچاس لوگ اور بھی آج کانگریس جوئن کر رہے ہیں شمان راجکرن جی چودری سردار شہر نگر پرشت کے چیئرمن ہے آج بھارتین تاپارٹی کے صدت سے جوئن کر رہے ہیں ان کا بھی ساغت ہے برندن ہے راجکرن جی کے ساتھ شمان لالچن جی موڈ ڈیری چیئرمن چورو شمان ایشور ڈوڈی دیہات کانگریس ادھیکش وہ پور ودھیکش ووی وکاس بینک چورو سے شمان لالچن جی رنگ ادھیکش کرے وکرے سکاری سمیتی کانگریس جلا سچیو چورو شمان ہنسراج جی صد کانگریس جلا مہا سچیو چورو اور ان کے ساتھ جوئن کر رہے ہیں شمان ویملے شکروبال جی پور میں اگروبال سماج کے ناتے اور سماجی جی ان میں سکری رہنے والے ویملے شکروبال جی ہے کانگریس شوڑ کر کے بھارتین تاپارٹی جوئن کر رہے ہیں پچھلے دنوں ویزان صبح چناؤ سے پہلے ان کے سپتر نیراج اکروال جو پارشد ہیں انہوں نے بھی پارٹی جوئن کی ہے شمان ہنمان سنگ جی جاکھیڑا سچیو جلا کانگریس کمیٹی ناغور وہ بھی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شمان رام نواز جی سونی سینی اپنی اندرپور واتی نگر پرشد کے چیئر میں نے پہلے بھارتین تاپارٹی کے کارکرتہ رہے سدس رہے وہ بھی پارٹی جوئن کر رہے ہیں شریف مطیب بنجو سنگی چیئرمن نگر پالی کا جوبنیر شیمان پیارے لال جی شربا پردیش اپادیاک شبیرپر فاؤنڈیشن شیمان وینوت پونیا جی پورو سدس پردیش کانگریس کمیٹی شریر نرجی سنگی پورو پردان مالپرہ ٹوڑا رائی سنگ شریر جوار سنگ راو ویدی پرکوش کانگریس شریر اندراج گوزر پردان شریف مطیب بنجو سنگی چیئرمن نگر پالی کا کورٹلی کی وہ بھی پارٹی جوئن کر رہی ہیں شریف مطیب بنجو سنگی بلوک ادیش کانگریس شریف نرسی گوزر سچیو کانگریس کمیٹی شریف دینیش شرما سچیو کانگریس کمیٹی دولپور یہ بھی آج سب پارٹی جوئن کر کے بارتی انتہ پارٹی پریوار میں شامل ہو رہے ہیں ایک بدان اٹوال جی چیئرمن ڈیگانا اور سنیتا چویل پردان ڈیگانا شریف مطیب بنجو سب پارٹی پریوار میں شریف پرسا رام جی پردان یہ بھی آج کم پارٹی جوئن کر رہے ہیں ان کا بھی سواگت ہے اس کے ساتھ کچھ اور میں ان کے نام ہی دور آتا ہوں باقی بڑی سنکھیا میں آج یہاں کر کرتا ہیں کانگریس سے چھوڑ کر کے جو بھاٹ پاس جوئن کر رہے ہیں اور یہ سنکھیا لگ بگ ہزاروں میں ہے کچھ آئیں کچھ اپنی دھرتی سے میں ان سب کا بارتی انتہ پارٹی پریوار میں سواگت کرتا ہوں ابنہ دن کرتا ہوں مکہ منتری جی اور پردیش شردیک جی کے بعد میں ان سب کا بھی ان دوپٹہ پر کر کے سواگت کریں گے ابنہ دن پر اب میں پارٹی کے نند کشور جی چودری پنچیسے میں سداز رامنان جی کسان رامنان جی کہ ہو گیا نا اس میں کئی ہو چکے پہلے پردیش ادیش کو بلوانا میں پارٹی کے پردیش ادیش شرمان سی پی جو چیز ساگر کروں گا آر ہم سب کو سمبودت کریں ایستان کی سیاست کی سب سے مہتپور تصویر جو کئی مائنے میں خاص ہے اور زہی توپر کانگریس کو ایک بڑا سندیش یہاں پر بی جے پی نے دیا ہے ایک بڑا جھٹکا کانگریس کے لیے کہا جا سکتا ہے وہ کانگریس کے 32 دگرش نیتا جو اب تک ہاتھ کا دامن تھامے ہوئے تھے آج انہوں نے بی جے پی کا بھگوہ پٹا پہن کر سدازتہ پارٹی کی لے لی ہے خود مکھی منتی بھجل لاس شرما نے بی جے پی کا پٹا پہنا کر انہیں بی جے پی جوائن کرائی سی پی جوشی جو کی بی جے پی کے پردیش اردکش ہیں مانچ سے ان سب بودھت کرتے ہوئے سنتے ان کو کہ دلی تک اس کی گونج جائے کہ مہدی جی آپ کے نیترد کو سوکار کرتے ہوئے ہم سب بھگ آج بھاسپا کے ساتھ ہیں اٹھائیں دونوں ہاتھ اور جائے گوش کریں بھارت بہتا کی بھارت بہتا کی بھارتی زندہ پارٹی چندہ آباد شنہرندر مہدی چندہ آباد آج کے اس کارکم میں ہمارے بیش محپسٹیت راجستان سرکار کے یشوشوی مکہ منتری ماننیے جن کو راجستان کی زندہ آج کل بھاگیریتی کا درجہ دیئے ہوئے ہیں ایسے ماننیے بھجنلال شرمہ جی ہم سب کے آدھنیے بھارت سرکار میں کیندری مانتری آدھنیے بھوپندر یادو جی ہمارے پورو نیتا پرتیپکس بانی راٹھوڑ صاحب ہمارے جوائننگ کمیٹری کے شیئرمن اور پورو عدیقش آدھنیے آرون چطرودی جی ہماری اپ مکہ منتری آدھنیے دیا کماری جی شما کرنا ہماری پردیش کی سا پرباری جو لگاتار ناری سشکتی کرن کے کام کو لے کر اور پردیش کے کام کو لے کر ہم سب کا ماردرشن کرتی ہے آدھنیے بھیجہ راٹ کر جی یہاں اپستید آج پارٹی جوائن کرنے والے سبھی کہیں کئی مہتپن دائیتوں کا نیرون جنہوں نے کیا ہے وہ سبھی مہانباوگن اریا اپستی جنتہ جناردن پترکار مطروں میں بہت چکے آج مکہ منتری جی کو بہت بڑی سوگات اور راجستان کو ایک اور دینی ہے مجھے لگتا ہے کہ پہلے کی سرکاریں تھی جن کو انتیم دمائے سمائے میں کچھ یاد آتا تھا لیکن آپ تو پہلے دن سے راجستان کو جو سنکل پلیا ہے اس سے زیادہ اب راجستان کی جنتہ کو دینے کا کام کر رہے ہیں آج جن لوگوں نے راجستان سرکار میں منتری رہے مانیے لالچن کٹاریا جی راجنر یادہو جی اور میوار کی دھرتی سے آئے جنہوں نے پوری جنتہ سیلا کا ویلے آج کیا ایسے مہارا جار اندیر سنگ جی مائنڈ صاحبہ رچپال سنگ جی کھلاری بیروا جی آلوک بینیوال جی ویجے پال جی اور رام پال جی نے تو بھلوڑا کا لوگ سبھا چناؤ بھی لڑا ہے ریچو جننوالا نے عزبیر کا چناؤ لڑا ہے ہمارے شوریش چوتری جی انیلویاز جی رام ناران جی اور ان کے ساتھ آئے میں سب کا نام اس لیے نہیں رہ رہا ہوں ایک بار سب کے لیے جوڑدار تعلی بدھا کر ان سب کا عبنیرنن کر رہے ہیں یہ آج پارٹی کی سدستہ گرن کر رہے ہیں میں پارٹی پریوار کا ایک کارکرتہ ہونے کے لاتے میں آپ کا سب کا اسپیشال پریوار میں آپ کا سواگت اور عبنیرنن کرتا ہوں انہوں نے ڈبل انجن کی سرکار میں آجن یہ موڈی جی کی گیرنٹی میں موڈی جی کے نیترطبے وشواس کرتے ہوئے کہا کہ راجستان میں اتنے سالوں سے کانگریز کی سرکاریں تھیں کوئی یہ آر سی پی نہیں لہا پایا کوئی یمنا جل سمجھوتا نہیں کر پایا یہ نارندر موڈی جی اور بھجنلال شرما جی ہیں جنہوں نے کسانوں کی اور راجستان کی خوشیالی کے لیے یہ نینے کیا ابھی میں آرہا تھا کارلے میں بیٹھا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ پڑھو سری رام چودہ ورش ونواس میں رہنے کے بعد جب عیدیا جی آیا تب پورا دیش سے دیوالی منائی لیکن اب پانسو ورشوں پرانہ سنگرش موڈی جی کے نیترطب میں پورا ہوتے ہوئے دیش دیکھ رہا تھا اور ہندوستان نہیں دنیا اُس اُتصاو کو منا رہی تھی اُس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اُن کے نیمانترن کو ٹھکراتے ہیں ایسی پارٹی کو ہم ٹھکراتے ہیں اور ہم سناتن کی جائکار کرنے والی پارٹی کی سدستہ گرن کرتے ہیں میں زیادہ کچھ نہیں کہتے ہوئے میں کارکرتہ پارٹی کا کارکرتہ ہونے کے لاتے یہ وشواز دلاتا ہوں یہ ڈبل انجن کی سرکار آدھنیا مہودی جی کا نیترت میں یہ وکشید بھارت امرت بھارت سے وکشید بھارت کی اور جو سپنا سپنا کو حقیقت کرنے کی طاقت وہ رکھتے ہیں جو دیش کو اپنا پریوار مانتے ہیں اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ مہودی جی سپنے نئی حقیقت بنتے ہیں اسی لئے دیش کے لوگ مہودی جی کو چنتے ہیں آئیے آپ اور ہم سب لوگ اس لوگ سوا چناؤں میں پچیس کے پچیس کمل کھلا کر نرندر مہودی جی کو پچیس پھولوں کی مالا راجستان سے پہنانے یہ راجستان کی جنتہ جناردن اس اچھا کے ساتھ اس تنکلپ کے ساتھ یہاں سے جائیں تیار ہیں ہم سب لوگ تو اٹھاؤ دونوں آت اور جے گوش کرو بھارت بہتا کی بہتا بہت دنیمات تو بی جے پی پی بڑا سیاسی بھجال یہاں پر کانگریس میں ہے جویننگ کمیٹک چیرون چتوے دی جی بیجے راٹ کر جی اکمتی دیا کمار جی ہمارے جویننگ کرنے والے لال جن کٹا جا جی راجن دی آدب جی جوتی میرگا جی جس پال میرگا جی اور منچ پر سوی براجمان مجھے دو منٹ کا ٹائم کہنا ہے میں نے جو منچ کی طرف سے ملا ہے میں دو منٹ پر اپنی بات پوری کروں گا آج جو بیجے نے مجھے دی جی کا اور دیش کو آگے بڑھانے کی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم کو بی جے بی جوینن کرنی ہے کیونکہ یہ جو استطی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار پچھلے ٹائم میں میں چیئرمین تھا ایسی کمیشن کا میں نے مکمتی جی سے کم سے کم سے لیٹ سال سے لگاتار کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ آیوک کو بیدانک درزہ دے دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا 18% لوگ ہیں جو دھروڑ سمجھتے ہیں ان کو یہ پتہ چل گیا اور معلوم ہو گیا آج ہمارے مانتری بنایا ہوا ہے کتنا بڑا مانتری دیا ہوا ہے کانون مانتری بنایا ہوا ہے آپ کے پریمچن جی ہیں جن کو ڈپٹی شیم بڑا ہوا ہے ہم کہتے کہتے تھک گئے اس راج میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح کے لوگوں کو کیسے کیسے بھاگ دیئے اور سرکار نے آج پوری انسوس جاتی پر جو فوکس ہے میں اس کی بھوری بھوری پرسن سے کرتا ہوں پارٹی میں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ آج جس طرح سے لوگوں کو یہ اپنا مان کر آگے بڑھا رہے ہیں ایسے کسی جو کانگریس نے بھاپودی سمجھی اور برتوان جو بکمتی تھے پہلے والے ابھی اسے پہلے وہ تو سمجھتے تھے کہ کہنا میں یہ ہمارے گھلام لوگ ہیں ان کو بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں سمجھے نہیں تو ایسے لوگوں کو کہنا میں نے جو آج استھیتی یہ ہے کہ ہماری جنتہ میں جس طرح کی بہاب نہ ہیں اور نشید روح سے موڈی جی کے نیترت میں بھجنلال جی سپی جوشی جی کے نیترت میں ہم پچیس کے پچیس سیٹل جیت کہیں گے یہ میرا دعویہ ہے برسواس ہے مجھے موقع دیا جنواز راو رام صاحب جائے میں اگرہ کروں گا کانگریس کے جو تمام نیتا آج بی جے پی جنو نے جوائن کیا ہے کہ کر یہاں پر اپنی بات رکھتے ہوئے راجستان کے یسوسی مکھ منتری آدرنی بھجنلال جی کیندری منتری آدرنی بھپندر یادو جی ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادرنی سی پی جوسی صاحب میرے ساتھ جوائن کیے کرنے والے سبھی ساتھی راجندر راٹھوڑ جی اپ مک منتری صاحبہ سمانت منچ دو منٹ کا سمیں دیا ہے ابھی پورا چناؤ کا سمیں آئے گا میں ایک ہی چیز کہکے اپنی بات کو سماپ کرتا ہوں کہ راجستان میں پچیس کی پچیس سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی میں ہوں گی آج راجستان کے بہتی سمانت نیتہ راجندر آٹھوڑ جی سرون سنگھ جی بھگڑی صاحب دامودر جی اگروال صاحب مکیز جی دادیس صاحب جوتی مردہ جی بھائی راجندر جی آدھو صاحب پچیس پال جی مردہ صاحب ویجے پال جی مردہ آلوگ جی بھینیوال صاحب اور منچہ سین جن سبی کا نام لیا گیا سبھی سمانت نیتہگن کارے کرتا ساتھیوں اوپر تھی سرپن سائب بان پنچہ سمیتی میمبران جیلہ پریشت کے سدسے اور جو بھائی انتر آتما سے اس بھارتی جنتہ پارٹی کے پریوار سے جڑنا ہے سبھی سمانت لوگ ساتھیوں بہت دنوں سے انتر آتما کچھوڑ رہی تھی اور انتر آتما کی آواز پہ نرندر مودی جی کے نیتت میں آج ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پریوار میں سامل ہونے کا نینے لیا ہے آپ اور ہم سبھی کو معلوم ہے راجستان کی بھوگولی کشتتی راجستان کے کسان کی پیڑا گریب آج میں کی پیڑا مزدور کی پیڑا اور بھائی کہنا چاہوں گا پینے کے پانے کی سمجھ یہ آر سی پی کا جو معاملہ تھا آدھنے مکھے منتری صاحب بیٹے ہیں ہماری بھی سرکار تھی کوشیس کی پر اصلی عملی جامع اور اس بھاگریتی کو لانے کا کام کسان کے بیٹے ورطمان مکھے منتری سمانی بھجنلال جی نے کیا کسان پریواروں کے کئی نیتا جو نئے ودایک بن کے آئے ہیں بھائی دھنکڑ جی کھڑے ہیں میرے یہاں سے آتوں سے پیٹ کے جو بالمکندہ چارے جی ہیں ہم سبھی کو معلوم ہے کہ راجستان کی بھوگولی کشتتی اور یہاں کی پرشتتیاں کیسی ہیں ساتھ یہاں آپ سبھی کو معلوم ہے دیس اور دنیا کے اندر ایک جو جھنڈا ایک جو مقام اور ایک طاقت کے روپ میں بھارت کو جو پہچان دلائی ہے وہ آدم نرندر مہدی جی نے دلائی ہے ہم آج بھارتی جنتہ پارٹی کے پریوار میں سامل ہونے کے لئے آئے ہیں پھر کہنا چاہوں گا کہ بھائی نیتا بن کے نہیں آئے کارے کرتا بن کے آئے ہیں اور آپ کو وصوات دلاتا ہوں کہ ہم ہر بھوت پر کام کریں گے اور جو نیتا تو کہے گا اس کام کو پورا کرنے کا کام ہم لوگ کریں گے آنے والے سمیں میں جو چناؤ ہے اس چناؤ میں پوری تتپرتہ کے ساتھ میں پوری محنت کے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پریوار کو آگے بڑھیں گے میں زیادہ سمیں نہیں لے تبا مجھے معلوم ہے مکہ منتری جی کو آگے جانا ہے ایک بار سبھی نیتا کو آبار کرتا ہوں خاص طور سے جو سی جی کا اور مکہ منتری جی کا بہت 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 دنیواد جائے ہند رام رام سب سمبودھن بی جے پی جوائن کرنے کے بعد ساتھ طور پر کہہ رہے ہیں کہ جی جان سے ہم جھٹنے کو تیار ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ذکر کیا اور انہیں کہا انتر آتما کی آواز کو سننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ لیا کہ میں بی جے پی میں جاؤں اور اس کے ساتھ پردار منتی نرین موڈی کے وہ جو کام ہیں انہیں جنتا تک لے کر جاؤں یہ تصویر ہے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بی جے پی مکہ لے کی اس سے پہلے راجین یادب کو بھی سنا تھا اور تمام جو کانگریس چھوڑ کر بی جے پی آج انہوں نے جوائن کی ہے وہ 32 کے 32 نیتا ایک ایک کر منچ سے اپنی بات رکھ رہے ہیں اور یہ سنکرپ لے رہے ہیں کہ مشن 25 کو لے کر آپ جی جان سے ہم جھٹ رہے ہیں یادب صاحب راتھوڑ صاحب اور سمانیت منچ 11 سال کا میرا بنواس تھا جو آج پورا ہوا میں بھارتی جنتا پارٹی کا ایک کارکرتہ تھا اور اسی حصے سے خوب کام کیا لیکن کچھ پریستیتیاں ایسی تھی جس کے کارن مجھے الگ جانا پڑا اور ایک پارٹی بڑھا ہی جنتا سے میرے کشیتر میں پردان چیئرمن وغیرہ جنتا سے نہ کئی ہیں آج ان سب کے ساتھ ہم واپس بھارتی جنتا پارٹی کے سلسطہ گھرن کر رہے ہیں اور یہ جو نیتا بیٹھے ہیں ان کے ساتھ میں نے خوب کام کیا ہے اور آشاء کرتا ہوں کہ ان نیتت میں پناہ کام کرنے کا موقع ملے گا مجھے تو پتا نہیں تھا آج اچانک سی پی جوشی صاحب کا فون آیا کہ آپ کو پارٹی کارے لے آنا ہے اور ہم آپ لوگوں کو پارٹی میں شامل کر رہے ہیں تو سہجی انہوں نے کہہ دیا اور ہم نے بھی سہج روپ سے سوکار اس لیے کیا کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی بھارتی جنتا پارٹی کے ہی پرانے کاری کرتا ہوں ہم لوگ گیارہ سال تک سنگرش کرتے رہے لیکن کانگریس میں نہیں گئے اور ہم نے الگ اپنا مورچہ بنائے رکھا آج پناہ اس مورچے کو ہم بھارتی جنتا پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور بڑی خوشی ہے اور آشاء کرتا ہوں کہ ان سب نیتاؤں کا آشروات ہم کو ملتا رہے گا دھنیوار بولیں گے بولیں گے ہمیں کانگریس کے بڑے نیتاؤں رہے اپنے سمجھ میں اور دوسری پیڑی کے کاری کرتاں ایسے رجپال مردہ جی سے آگا تو یہ وہ نیتاؤں جو اب بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں کچھ گھنٹے پہلے تک کانگریس کے دگج نیتاؤں میں ان کا نام شمار تھا لیکن اب بی جے پی کے مہارتیوں میں ان کا نام گنا جائے گا اور اسے کے ساتھ آمچنہ کی تیاری بی جے پی نے شروع کر دی دو منٹ کو سمجھ ہے دو منٹ میں منہ ماری بات کیوں دیو تس منٹ اپنے بازی راہے تھوڑی ایٹ ہے پارٹی کو پروگرام ہے آج اس بارتی جنتہ پارٹی کے منچ پر سمانیے سی پی جو سی صاحب مکہ منتری مہدے آدھن لیے بدینلال جی سرما صاحب برش نیتہ حرون جی چترویدی صاحب اونکار سنگھ جی لکاوش صاحب دامو در جی اگروال صاحب مکہ دادی جی بھوپندر جی یادو صاحب کیندری منتری بھوپندر سنگھ جی یادو صاحب راجندر سنگھ جی راٹوڑ صاحب جو راجستان کے قدعور نیتہ رہے ہیں سوڑن سنگھ جی بگڑی مانی ویجیہ رائٹ کر جی اپ مکہ منتری آدھنیہ دیا کماری جی جوتی مردہ لالچن جی کٹاریا صاحب راجندر جی یادو صاحب سبھی میرے ساتھ اس پارٹی کو جوئن کرنے والے نیتہ گھن اور سامنے بیراجے ہوئے سبھی میرے کسان بھائیوں نوجوان ساتھیوں ماروڑی ہمجے گھونی اٹھ جیپور میں ہمجے ماروڑی ہمجے میں آج تھوڑی بات کہوں کاسا دنوں کانگریس کے مائنے ٹونپو لگے ہو اور ٹونپو ہی بات کو لگے ہو کہ بھائی جکہ پچاس سال ہوں کانگریس میں کام کرے جکہ سماج ہوں میں آواں بھی سماج نیا کانگریس کی نیدیو علاوہ دھتا گئے اور آج آپان جکہ منچ ماں تے کھڑاں بھی منچ کا پورو پردان منتری ہے شورگی آدھنی اٹل بیاری جی باز پہی آپانگی سماج نیا اگنیشو نیننانو مو آرکشن دیو آرکشن بہت کتی بڑی بات ہے آپانے باں گو ابار ویقت کرنو چاہی جے اور ہندوستان کا پردان منتری ابار آدھنی نرندر جی موڈی شاہب جکہ ایک کسان کا بیٹا نے اور جاڑ کا بیٹا نے اپرا اشپتی کا پدمہ تے بیٹا ہی ہوئے وہ بھی بہت بڑو احسان ہے بانکو تین گورنریں آپانے جاتی گا کانگریس کھائیں دیو بھائی تھائی بتا دیو اور کی دیو گئیں آپانے ابھائی کانگریس کی دھونی بجگی ویدان سبا کا چھوڑا میں مارا آدھنی ہے دیا کمار جی بات ہوئی پر کوئی کارنوں میں بھی ٹائم کے ماں انہیں مانگی بات چیت نہیں کر سکیا اب آج جوتی مردہ سمانیے کھٹا رہا صاحب اور اگڑا پیڑا ہویا میں کیوں صاحب ہی کانگریس میں کوئی نیتا ہی کون رہی ہو اری کانگریس کے ماں انہیں جا کہا نیتا ہے بھائی سنکریہ کنپٹی مار کو نام تھے انیوں لو وہ سنکریہ کنپٹی مار جا کوئی ایک دوجہ نے نیچے دیکھا ان کو کام کرتو اور جہاں بھائی چھوٹ کرتو تو وہ مانواز سے کون کرتو وہ بھائی سنکریہ کنپٹی کرتو آج کانگریس کا نیتا بھائی کام کرے جگہ بھی کا کاری کرتا اور بھی کا لوگا نے تڑپتا ہوا دیکھے وہ کام آج کانگریس کا نیتا کر رہی ہے تو میں تو ہی نیوزن کروں میں چھوٹو کاری کرتا ہوں میں آج پارٹی میں سامل ہوں یہاں بی جے پی کا سمرپیت کاری کرتا کہ آگے ساتھے کندوں کندوں ملار میں کام کرا اور مانے ہی بھارتی جنتہ پارٹی راجستان کے مائنے بارے تو مانگی ایشت کونی راجستان میں پچیس کی پچیس ہٹا دھانگی طاقت ماہ جیتے جیتے ہی لوگ بیٹا ہے نیتا بیٹا ہے ہاتھ اونچا کر وشفہ دی رہو کہ جیتی ڈنکا کی چوٹ بہت بہت دنیاواد ہے باقی کی کئی باتاں کو کھلا شروع لوگ سبا کا چھونا آبے جنہاں کہی طرح ہے گا بیڑا لاغیر کہی کھلا شاہو پس ہن لی جو نیا نیا آجائے کھلا شاہو ہمیں اتنی بات کر میں ماری بات منس کی طرف ہوں میں نے دو منٹ کو سمجھ دیو میں آپ سب کو آباری ہوں دنیاواد جائے ہنج جائے بھارت جائے راجستان بھارت باتا کی بھارتی جنتہ پارٹی جندہ بات بھارتی جنتہ پارٹی جندہ بات اب میں بھارتی جنتہ پارٹی جندہ بات نریندر موڈی جندہ بات نریندر موڈی جندہ بات ہماری پردیش کی سہ پر باری بیجیت آئید مکہ منٹری بھجل لاج شربہ کو آپ دیکھ پا رہے ہیں بیجی پی کے پردیش ادک سی پی جوشی کی بھی موجودگی یہاں پر ہے اور ان دونوں بڑے نیتاؤں کی موجودگی میں یہاں پر کانگریس کے 32 نیتا بیجی پی جوائن کر رہے ہیں اور یہ کارکرم کے سیدھی آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کارکرم بیجی پی مکہالے میں ہو رہا ہے جیپور سے لائیو تصویر آپ کے سامنے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مکہ منٹری بھجل لاج شرما کوویڈ انہیں ہوا تھا اور اس کے بعد یہ کوویڈ ہونے کے بعد صحیح ہونے کے بعد پہلا کارکرم جن میں ان کی موجودگی ہے اب تک وہ ورچول ہی اپنی موسیقی درج کر رہے تھے لیکن آج وہ اس میگا ایونٹ میں پہنچے ہیں چونکہ زاہی تو پر ایک بڑا سندیش یہاں پر دینے کی کوشش پورے رادستان میں یہاں پر بیجی پی کی ہے چاروں خانے چٹ یہاں پر کرنے کی کوشش بیجی پی کر رہی ہے مشن پچیس پر فوکس ٹارگٹ اور اسی کو لے کر یہ پوری تیاری اپنے کنبے کو مضبوط کرنے کی دشاہ میں بڑا قدم بیجی پی کا مانا جا رہا ہے سیاست کا بہت بڑا اور اہم دن یا یوں کہیے کہ سیاستی بھوچال آج کے دن رادستان میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وجہ ہے کانگریس کے 32 دگچ نیتا چھوٹے موٹے نیتا نہیں ہے اس میں تو پورو منتری بھی ہیں دو اس کے ساتھ پورو ودھائک ہے پانچ اور ایک پورو سانسط زلہ پرمک بھی ہیں پریشت کے صدق سے بھی ہیں یہ تباہم آج کانگریس کے دگچ ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر کمل کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایسے میں کئی سوال یہاں پر زاہی طور پر کانگریس پر کہ آخر کار نائے جوڑو یادتہ راحل گاندھی نکال رہے ہیں جوڑنے کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے ہی کنوے کو وہ جوڑ نہیں پائے ان کے نیتوت پر زاہی طور پر کانگریس کے ان نیتاؤں کو بھروسہ نہیں لہٰذا پلائن کانگریس میں شروع ہو چکا ہے لوگ سبح چناؤں سے پہلے ایک بڑا جھٹکے کی تیاری یہاں پر بی جے پی کی منچ کی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بوپین بیادب آپ کو دکھ رہے ہیں اس کے ساتھ راجے ریٹھور بھی آپ کو دکھ رہے ہیں سی پی جوشی آپ کو نظر آ رہے ہیں مکھے مانتی بھجلال شرما آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام بی جے پی کے دگج نیتا اور ان کی موجودگی میں آج کانگریس کے 32 نیتا بی جے پی جوائن کر رہے ہیں راکیش ہماری سوادہ تھا صبح سے ہر ایک تصویر ہر ایک جانکاری درشکوں تک پہنچا رہے ہیں ایک باپ پھر راکیش کا بینہ دیری کے رکھ کرتے ہیں راکیش ہم دیکھ رہے ہیں تمام بی جے پی کے دگج نیتا جن کا اندزار کیا جا رہا تھا وہ پہنچ چکے ہیں کتنی دیر میں اس ادیسے تکا کارکرم شروع ہوگا باپ پھر راکیش اور جو ریشپال مردہ راجندریہ انس کی اگر جو کرچیاں ہیں وہاں پر جو سامل ہو رہے ہیں ایک طرف ایک طرف جو پدادی کاری ہیں چاہے وہ نگرپالی کا یا آنی جو پرسنیدی ہیں وہ جو کانگریس چھوڑ کر کے بھاٹھا جو آج جہاں پر سامل ہو رہے ہیں ایک بڑا کنبا آج بھاٹھا سامل ہو رہے ہیں کانگریس بھاٹھا سامل ہو رہے ہیں اور یہ بھاٹھا بھاٹھا مہت 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 رکھی ہے مقممتری بھجللال سرما جیسے ہی مہت پر سامل ہو رہے ہیں سامل ہو رہے ہیں اس میں پوری بھاٹھا سامل ہو رہے ہیں مانچپر ہیں اور اس پر مردہ جو چاہوار رہے ہیں وہ مانچپر پمکٹی میں راجن ریادو جو پور مانچپر ہے وہ اگنی پمکٹی میں اس کے علاوہ بہنیوار جو جو دائیک ہیں وہ بھی اگنی پمکٹی میں بیٹھے ہو ہیں اب ان کے ساتھ ساتھ بھی بھی وہ بھی اگنی پمکٹی میں بیٹھے ہو جن اب کسی یہ بدائی بیٹھے ہیں